جو کچھ مجھے پاکستان کے کانسیپٹ کے بارے میں معلوم ہے وہ میں عرض کروں گا مگر سب سے پہلے میں ایک بات جتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنی تاریخ پچھلے پینتیس برس میں پاکستان کے بارے میں یا اس کے لیڈروں کے بارے میں یا ان کے اقوال کے بارے میں یا ان کے نظریات کے بارے میں لکھی گئی ہیں وہ سب جھوٹی اور غلط ہے چونکہ میں اینی گواہ ہوں باز واقعات کے سلسلے میں اور پھر ان لوگوں سے بھی آخر میں بھی ان کے ساتھ کام کر رہا تھا تو جو کچھ میں نے دیکھا تھا اس کے پیش نظر کہہ سکتا ہوں کہ وہ کہاں کہاں مجھوٹ بک رہے ہیں قائد کی اپنی لائف اتنی پبلک نہیں ہوتی تھی جس طرح وہ بڑے ریزرڈ قسم کے آدمی ہوتے تھے تو بہت مشکل تھا کہ کوئی ان کے ذات کے متعلق یا ان کے سوچنے کے متعلق سوائے ان چیزوں کے جو انہوں نے خود اخبارات میں لکھی ہیں یا تقاریر میں کہیں ہیں کوئی بھی آدمی پروب نہیں کر سکتا تھا لہذا لوگوں نے افسانہ ترازی سے کام لیا ہے ہر ایک نے اپنے خیال کے مطابق ان سے چیزیں اور باتیں منصوب کی ہیں اور خود پاکستان کے نظریہ کے بارے میں بھی جو کسی کو اس دور کا کوئی نعرہ یاد آ گیا تو فوراں کہہ دیا کہ یہ بھی پاکستان کا نظریہ تھا یہ بھی اس طریقے سے ہونی چاہیے تو اب جب تحریک چلتی ہے اور لوگوں میں جوش فروش ہوتا ہے تو ہر قسم کے نعرے لگتے ہیں مگر نعرے نظریہ نہیں ہوتے ہیں تو عرض یہ ہے کہ اب لوگوں نے افسانہ ترازی کی سب سے بڑی بات تو یہ کہ ہر ایک جس کسی کو دیکھو وہ کہے گا میں قائدِ عظم کا دست راست تھا جس کسی کو دیکھو اور میں تحریکِ آزادی میں میں نے یہ کام کیا میں نے یہ تحیر مارا اور یہ کیا اور وہ کیا مگر قائد کا کوئی دست راست نہیں ہوتا تھا بعض ایسے لوگ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ دست راست تھے جو اس زمانے میں ابھی پیدائی نہیں ہوئے تھے وہ پیدائی بعد میں ہوئے ہیں مگر وہ جب اخوار نے بھی ان کو اوپر اٹھانا چاہتے تو لکھتے ہیں قائدِ عظم کا دست راست ہے اب کس کو ٹائم ہے کہ وہ بیٹھ کے دیکھے کہ ان کا سن پیداش کیا تھا اور قائدِ عظم کا انتقال کب ہو چکا یا یہ تحریک کب چلی تھی اس زمانے میں ان کی عمر کیا ہوگی تو یہ اکثر جتنے قائدِ عظم کے دست راست ہیں یہ میرے خیال میں یہ غلط بیانی سے اور سیاست سے کام لے رہے ہیں جو صحیح بات نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج تک قائدِ عظم کے بارے میں کوئی بھی اتھاریٹیٹو بائیگرافی یا کتاب نہیں لکھی گئی ہے وہ کہتے ہیں حرکہ سے از ذن خود شدیار من از ذرون من جست اسرار من تو میں اس بات کو صاف کرنا چاہتا ہوں کہ مستقبل کے مورخ کو اس دور کے کتابوں اور تحریروں پہ ہرگز ہرگز مدار نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ کبھی نہ کبھی واقعات ڈاکیومنٹس کسی نہ کسی صورت میں سامنے آ جائیں گے تو ان کے جھوٹ جو ہیں یہ بالکل ظاہر ہو جائیں گے اور میرے خیال میں یہ قائد کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے کہ وہ باتیں جو ان کے متقدات اور جو ان کے نظریات کے اور ان کی طرز زندگی کے خلاف تھے وہ ان سے منصوب کی جائیں کیونکہ موجودہ زمانے میں لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی منشاہ کے مطابق وہ چیزیں بنائیں تو اس لیے وہ اتھارٹی قائد آزم کی سیکھ کرتے ہیں اور وہ جھوٹھی اس سے باتیں منصوب کر دیتے ہیں تو یہ ایک ہماری تاریخ کا بہت بڑا حادثہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ اتنی بے اتوینانی ہے اور استحقام کی اور ڈسپلن کی کبھی ہیں وجہ یہ ہے کہ سی دھارہ آستہ جو ہے وہ سچ کا کوئی نہیں اختیار کرتا ہے اور وہ کسی نے نمائن نہیں کیا ہے کسی نے ظاہر نہیں کیا ہے کہ صحیح راستہ جو تھا وہ کیا تھا اصل راستہ کیا تھا اب لوگ بھٹک رہے ہیں کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے تو یہ پہلی بات تھی جس کی میں تصریح کرنا چاہتا ہوں اب اس کے بعد میں اپنے ہی تجربات پیش کر سکوں گا جو کچھ میں نے دیکھا جو کچھ میں نے کیا یا میں نے سنا وہی بیان کر سکتا ہوں یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ میں قائد اعظم کا دست راست تھا میں یہ نہیں کہوں گا کہ اگر میں نہیں کرتا تو یہ نہیں ہوتا اور اس آرے وقت میں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا اور یہ کیا اور وہ کیا یہ تو میرا دعویٰ نہیں ہے میں تو ایک معمولی ورکر تھا جو اپنی کنوکشنز کی وجہ سے اس مومنٹ میں شامل ہوا تھا محض اپنی کنوکشنز اور اپنے سیٹسفیکشن کے لیے اس چیز کا خیال نہیں تھا کون لیڈر خوش ہوتا ہے یا اسے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے یا کیا عدہ مل رہا ہے یا کس کا مقبول بارگاہ بنتا ہوں یہ میں نے پرواہ نہیں کہ میرا اپنے کام سے کام تھا جو میرا اپنا کنوکشن تھا میں چاہتا تھا کہ وہ کسی طرح عمل میں آ جائے اب اس کے لیے جس کو آلہ اکار بنانا ہو وہ میں بناتا رہا زندگی میں کام میرا نام ان کا یہ میں ان کو بیٹ اور قیمت ادا کرتا تھا نام ان کا ہوتا تھا کام میرا ہوتا تھا اور میں اس میں خوش تھا کہ میں بیک گراؤنڈ میں مگر بات میری چل رہی ہے اور دوسروں کے نام و نمود خبارات میں آتے ہیں یہ آتے ہیں وہ آتے ہیں وہ تھی ان کی قیمت ان کے کوپریشن کی تو یہ بعض اصولی باتیں ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں تاکہ بیک گراؤنڈ سمجھ میں آئے ہمارا یہ سلسلہ شروع ہوا انیس سو انتیس سے انیس سو انتیس میں ہم کو احساس ہوا سندھ کی لیڈرشپ کو کہ ہندو ہم کو بہت دکھی کر رہا ہے بے عزت کر رہا ہے ہمارے حقوق چھین رہا ہے اور اس میں ایک قسم کا استغنا اور تکبر آ گیا ہے کہ وہ ہم کو بلکل ڈپریسٹ کلاسز سمجھ رہا ہے انیس سو ستائیس سے یہ احساس آنے لگا تھا سندھ کے مسلمانوں میں انیس سو ستائیس میں آریہ سماج کی مومنٹ چلی اور لارکانے میں پہلے رائٹس ہوئے ہندو مسلم رائٹس ایک مسلمان عورت کو ہندو لے کر بچوں کے ساتھ اس کو اٹھا کر لے گئے اور اس کو ہندو بنایا بچوں سمیت اس پہ فسادات ہوئے انیس سو ستائیس کے بڑے مقدمے چلے مسلمان جیل میں پڑے اور آخر انگریز جج تھا اس نے انصاف کر کے سب مسلمانوں کو چھوڑ دیا یہ انیس سو ستائیس میں لارکانے کا واقعہ ہوا ابتداد ہے اس میں اس کے بعد پھر سکھر روڑی میں یہ جو بات چلی ہندو اور مسلمان کے بیچ میں اب جب ہندووں نے محسوس کیا کہ مسلمانوں میں یہ احساس آ گیا ہے اور تو انہوں نے بھی کوشش کی کہ مسلمانوں کو زیادہ دبایا جائے تاکہ وہ آگے بھرنے نہ پائے چنانچہ انہوں نے اپنے سنگھٹن اور یہ وہ کر کے اور کچھ بندوقوں کے لائسنسز لائسنسز لے کے کچھ وردشیں کرا کے اور ہندو ان کو ابھارا چنانچہ انہوں نے کچھ زیادتییں کی اور اس میں رائٹس ہو گئے سکھر میں یہ سلسلہ نائنٹین ٹوئنٹی سیون کی انڈ ٹوئنٹی ایٹ ٹوئنٹی نائن میں یہ چلتا رہا اب ٹوئنٹی نائن میں میں سند زمیندار کا ایڈیٹر بن کے سند زمیندار سکھر کا ایڈیٹر بن کے وہاں گیا خانباد اور محمد ایوب کھوڑو مسلمانوں کی طرف سے ان ساری تحریکوں کے روح روان تھے اور وہی مینیجنگ ڈائریکٹر تھے سند زمیندار اخوار کے تو چونکہ اب سینٹر آف گریوٹی لارکانے سے ہٹ کے سکر کے بن گیا تھا تو انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ مجھے جیسے آدمی کو ایڈیٹر بنا کے اپنے اخوار کا وہاں بھیج دیں مجھے وہ اخواریں اس وقت سند کے مسلمانوں کی صرف دو تھی ایک الوحید دوسری یہ سند زمیندار الوحید کراچی سے نکلتا تھا اور سند زمیندار سکر سے ایک لوور سند سے ایک اپر سند تو میں اس کا ایڈیٹر بن گیا اور کھوڑو صاحب کی زیر سرپرست تھی ہم نے مسلمانوں کی تنظیم سکر کے مسلمانوں کی اور وہ جو رائٹس میں فسے ہوئے تھے فسادات میں ان کو چھڑانے ان کو امداد کرنے میں ہم نے کوششیں کی شروع اس دور میں ہم پہ مقدمیں داخل ہوئے ہندو کا دستور یہ ہوتا تھا کہ وہ جھوٹے مقدمیں کھڑے کرتے تھے کیونکہ وکیل ان کے ہوتے تھے میجسٹریٹ ان کے ہوتے تھے عدالتوں میں ان کی چلتی تھی ملازمتوں میں ہر نازک جگہ پہ وہی لوگ ہوتے تھے تو ان کی ایک قسم کی ٹرین نہیں تھی تو وہ کچلنا چاہتے تھے جتنا مسلمان کام کرنے والے ہوں خانبادر کھوڑو پہ مقدمہ ہوا نظرلی خان پہ مقدمہ ہوا مجھ پہ کئی مقدمیں ہوئے وہ اسی طرح وہ چاہتے تھے کہ کرب کریں ہم لوگوں کی اس بریٹ جو اٹھتا تھا اس پہ کوئی نہ کوئی جھوٹا مقدمہ وہ بنا دیتے تھے برحالہ تو تلخییں بہت بڑھ گئیں ایک دن ہم کارلٹن ہوتل میں میں اور کھوڑو صاحب کراچی میں ٹھرے ہوئے تھے اور اس دوانے میں وہ سکھر رائٹس کے کیس چل رہے تھے ہندو مسلمانوں کے جگڑے تو ڈینر کے بعد ہم کو پیغام ملا ایک خبر آئی کہ ہندووں کے کہنے پہ کمیشنر سندھ نے فیصلہ کیا ہے کہ کھوڑو صاحب کو جو مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں ان کو سو دس میں گریفتار کیا جائے یا سو سات میں یا سو ناؤ میں مگر کسی چپٹر کیس میں ان کو فسا کے جیل میں ڈال دینا چاہیے تاکہ مسلمانوں کو کہ یہ رہنمائی یا سرپرستی یا مدد نہیں کر سکے اکثر سندھ کے جو لیڈر تھے وہ ہندووں کی دشمنی مول نہیں لینا چاہتے تھے وہ ہمیشہ اپنے بیک گراؤنڈ میں رہتے تھے اشاروں سے کام کرتے تھے ہو ہو بہت کرتے تھے مگر عملی کام کچھ نہیں کرتے تھے وہ ایک کھوڑو صاحب کر رہے تھے خدا ان کو جنت میں جگہ دے تو ہم کارلٹن ہوتل میں ٹھہرے ہوئے تھے تو وہاں پیغام آیا کہ کھوڑو صاحب کو گریفتار کرنے اور ان پہ چپٹر کیس کا مقدمہ داخل کرنے کی کمیشنر صاحب نے منظوری دیئے تو ڈنر کے بعد میں اور کھوڑو گھومنے لگے باہر ایسا واقع لینے تو مجھ سے پوچھا راستی اب تمہاری کیا رہا ہے تو کیا ہوگا میں نے کہا اس کا کوئی علاج نہیں ہے یہ ہندووں کی ٹرینی سے جان چھوٹنے کا سوائے اس کے کہ ہم سندھ کو سپریٹ کروائیں بومبے پریزیڈنسی کیونکہ بومبے پریزیڈنسی میں ہندووں کی میجارٹی ہے اس کے بلبوتے پہ یہ ہندو چل رہے ہیں اور اگر بومبے سے ہم علاجدہ ہو گئے اور سندھ اپنی جگہ پہ ایک آٹر نامس پریزیڈنس بن گیا تو وہاں وہ ہندو میناورٹی میں ہوں گے ہماری اپنی حکومت ہوگی اور سب کام ہم کر سکیں گے اور ان کے جور جفعہ سے محفوظ رہیں گے تو کہنے لگا کیا کرنا ہے میں نے کہا وہ یہی ہے کہ کمیشنر ہاؤس کو گراؤ اور کمیشنر کاراج ختم کرو پہلے سندھ کا کمیشنر جو ہوتا تھا وہ لوکل گورنمنٹ ہوتا تھا بومبے کا براہ راست اتنا ضابطہ نہیں ہوتا تھا وہ سارا کام کاج حکومت کا کمیشنر کرتا تھا اس کے اختیار پہ اس کو اختیارات دیئے ہوئے تھے لوکل گورنمنٹ کے جو چاہتا تھا وہ کرتا تھا تو ہم نے کہا کہ یہ جب اگر سندھ علائدہ ہو گیا تو یہ کمیشنر ختم ہو جائے گا اور ہماری میجارٹی قائم ہو جائے گی ریفارمس آ رہے ہیں کوئی نہ کسی نہ کسی طریقے سے آٹانامی میں اضافہ ہو جائے گا اور کام بن جائے گا اور ہندووں سے نجات حاصل ہوگی اور کوئی صورت بالکل نہیں ہے تو کہنے لگا کہ کھوڑو صاحب کہ اب اس لائن پہ سوچنا چاہیے مگر کام کہ ہاتھ میں حکومت ہے اور وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ سندھ علاہدہ ہو لہٰذا یہاں سندھ میں ایک گروہ ہوئے ٹولہ ہے چند مجموعہ ہے خاندانوں کا جو موقع پرستے ہیں اور وہ بلا ضمیر بلا کسی اصول کے جب کبھی کوئی موقعہ ہوتا ہے یہاں کہیں سے حلال حرام کی چیز ان کو مل جائے تو وہ لے لیتے ہیں اور گندے سے گندہ کام کرتے ہیں تو وہ بھی بومبے گورنمنٹ کے ساتھ ہوں گے اور وہ مسلمان ہوتے ہوئے سپریشن سندھ سپریشن کی مخالفت کریں گے محض بومبے گورنمنٹ کو خوش کرنے کے خیال سے تو دوسرا یہ کہ ہمارے پاس کوئی ایسا آرگنائزیشن بھی نہیں ہے ہمارے پاس کوئی ایسا مضبوط انگریزی اخوار بھی نہیں ہے پھر ہمارے لوگوں میں حد سے زیادہ کوئی شعور بھی نہیں آیا ہے اگر واقعات ہوئے ہیں ہندو مسلمانوں کے بیچ میں تو وہ بھی دو ازلا میں لارکانے اور سکھر میں وہاں تو کچھ کچھ بیداری پیدا ہوئی ہے مگر ویسے عام ساری سندھ جو ہے تو اس میں تو بیداری نہیں آئی ہوئی ہے تو لہٰذا کام بڑا کٹھن ہے میں نے کہا آپ سوچیں گے اس بات کو اور طریقہ بچنے کا سندھ کے مسلمانوں کو بچانے کا یہ ہے اب جناہ صاحب کو میں نے انتیس کی شروع میں سکھر میں دیکھا تھا وہاں وہ پیر پاگاروں کے کیس میں وکیل تھے وہ وہاں آکے چھ سات مہینے ٹھہرے تھے اُس زمانے میں وہ نہ تو قائد آزم بنے تھے نہ کوئی ان کا اتنا بڑا کوئی ایسی پوزیشن نہیں تھی اور ویسے وکیل تو بڑے تھے لیڈر بھی بڑے تھے بیک گراؤنڈ بھی بے انتہا تھا اور وہ برسوں برس سے ہندوستان کے اسٹیج پہ نمائان پوزیشن میں رہے مگر یہ جو بعد کا دور میں جو آپ نے دیکھا کہ عوامی حمایت اور لوگوں کا حجوم اور قائد آزم زندہ باد اور یہ وہ یہ اس زمانے میں سیچوئیشن نہیں تھا مثلا وہ سکھر کی پہاڑی پہ وہاں ایک پرانا سرکٹ آہوس ہوتا تھا سرکٹ آہوس کیا دو چار کمرے ہوتے تھے وہ جناسہ وہاں رہتے تھے میرے خیال میں سندھ کا کوئی آدمی سوائے دو چار کے جو ان کا نام جانتے تھے کوئی جاتا بھی نہیں تھا مگر چونکہ میرا دفتر سندھ زمیندار کا بلکل اس کوٹھی کے نیچے تھا پہاڑی کے نیچے وہ پہاڑی پہ تھا کوٹھی اور میری میری پریس اور میری جگہ رہنے کی جو تھی وہ پہاڑی کے نیچے ہوتی تھی تو ہم کبھی کبھی چلے جاتے تھے جناسہاب سے بلتے تھے اور ایسی باتیں گپ شپ پہ دردر کی تھوڑی بہت وہ بہت کم بولنے والے ہوتے تھے کسی سے فیملیر نہیں ہوتے تھے اور بلکل خوشک طبیعت جہاں تک میرا تعلق تھا میں سمجھتا تھا کہ تھے مگر باوجود ہم نوجوان تھے تو وہ ذرا توجہ دیتے تھے اور ہم گئے اور ان سے تعرف ہوا اور پھر پیر پاگارو میرا قزن تھا تو اس مقدمے سے بھی میری دلچسپی تھی اور وہ وکیل تھے اس کے تو اس سلسلے میں بھی گنجاش پیدا ہو گئی کہ میں ان سے ملتا رہا ہوں اس کو دیکھتا رہا ہوں یہ تو یعنی یہ سرسری بلکل ایک معمولی تعرف تھا ہمارا جناس صاحب کا مجھے آج تک یاد ہے سفید چینہ سلکہ سوٹ ٹپ ٹاپ فرس کلاس یعنی کوٹ سے واپس آنے کے بعد بھی وہ آکے کپڑے بدلتے تھے کوٹ کے کپڑے اتارتے تھے اور وہ ٹپ ٹاپ ایسے جیسے سمجھئے کہ وہ پیرس میں گھومنے کو جا رہے ہیں شام کو یعنی اکیلے بیٹھے رہتے تھے کرسی پہ اور مگر وہ سوٹ جو تھے ہوتے تھے بیلکل صاف اور جوتیاں آلہ درجے کی چمکدار شوز اور بالوال کی کنگی اور یہ وہ ایسے گوئے آپ کو ایسے نظر آتے تھے کہ کوئی بہتی بہتی فیشنبل آدمی اور وہ تھے بھی تو مگر یعنی فارمالیٹی اس وقت بھی نہیں جاتی تھی یہ وہ بیسیکلی فارمال اب ان کے کپڑوں کا ذکر ہوا ہے تو میں بتا دوں کہ جنہ صاحب نے کپڑوں کا ایسا آکے کلٹ پیدا کیا سکھر میں کہ سکھر کے اکثر بڑے وکیل ان کی نکالی کرنے لگے آلہ درجے کے کپڑے اسی کے دیکھ دیکھ کے وہ بنواتے رہے وہ بھی وہی فیشن جو تھے وہ کرتے رہے خود پیر پاکاروں کے مقدمے میں لوبو وکیل تھا سرکار کا میں نے دیکھا کہ وہ بھی مارننگ سوٹ میں آتے تھے جس میں جنہ صاحب آتا تھا کوٹ میں اس نے بھی مارننگ سوٹ بنایا مارننگ سوٹ اور اسٹرائیبڈ پتلون اور وہی رنگ ڈھنگ وہی گفتگوں کے انداز جنہ صاحب کی ہر طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی صورت تو نہیں دی تھی نہ ایسی شخصیت دی تھی مگر بہرحال وہ ایک راباد اور کندنداز ہوتا تھا گورنمنٹ کا وکیل میرے خیال میں اس کا قد زیادہ تر چار فٹ سے بڑا نہیں تھا اور وہ بھی وہ ایسا چلتا تھا جیسے وہ بھی جنہ صاحب ہیں وہی انداز اس کے رفتار کے ہوتے تھے اور گفتگوں کے بھی تو میں نے دیکھا کہ ان کے وہاں موجودگی کی وجہ سے ایک نیا فیشن آ گیا کہ وکیل جو تھے وہ بڑے اچھے کپڑے پہننے لگے اور ان کے کٹ کے سوٹ پہننے لگے تو میری شناس آئی جس طرح میں نے ارض کیا اس زمانے میں پہلے بار جنہ صاحب سے ہوئی اب بعد میں راؤنٹیبل کانفرنس لندن میں انگریزوں نے بلائی ہندوستان کو ریفارمز دینے کے لئے اب اس میں جنہ صاحب کو بھی انہوں نے منتخب کیا ہم نے دیکھا کہ ہمیں اپنے لوگوں پہ جو حکومت کی طرف سے اچھے اچھے بناسے پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ تو حکومت بمبے کو راضی کرنے کے لئے شاید سندھ کے علاہ دگی کے لئے زور نہیں دے سکیں راؤنٹیبل کانفرنس مگر جنہ صاحب ہی ایک ایسا آدمی ہے جس کے پہلے ہی سندھ کے سپریشن کا ذکر ہے تو کیوں نہ ان سے ہم درخواست کریں کہ وہ وہاں راؤنٹیبل کانفرنس میں وہ سندھ کے سپریشن کا سوال اٹھائیں تاکہ جب نیا کانسیٹیوشن بنے تو سندھ کو سپریٹ کیا جائے بمبے سے ایک آزاد آٹا نامس پرامنس اب یہ باتیں ہمارے ذہن میں رہیں آخر وقت آیا جب راؤنٹیبل ہونے کا تو جناہ صاحب یہاں کراچی میں آگئے اتفاق کیا وہی پیر پاگاروں کی سزا ہو گئی تھی تو اس میں اپیل کے لیے وہ یہاں سندھ چیف کورٹ میں آئے تھے اپیر کرنے کے لیے تو یہ موقع تھا تو وہ کارلٹن ہوتل میں ٹھہرے ہوئے تھے اس زمانے میں جی ایم سید وہ ڈسٹک لوکل بورڈ کراچی کے پریزیڈنٹ ہوتے تھے ہم لوگ مستقل کراچی میں نہیں رہتے تھے سندھ کی ساری لیڈرشپ جو تھی وہ کراچی میں نہیں رہتی تھی کراچی میں کسی کوئی مکان اپنا ہوتا تھا آتے تھے تو ہوتلوں میں ٹھہرتے تھے چار دن پانچ دن ٹھہرے اور پھر چلے گئے واپس اپنا گھروں کو مگر بحیثیت پریزیڈنٹ ڈسٹک لوکل بورڈ جی ایم سید نے یہاں رہنا شروع کیا تھا اور انہیں لوگ لورس لین میں ایک کوٹھی لی ہوئی تھی اور اس کو اچھی طرح سے سجایا ہوا تھا بہرحال یہی مرکز بنا تھا جو صدقہ نمائندے قسم کا آدمی یا پبلک ورکر کوئی آتا تھا تو جی ایم سید سے اس کوٹھی میں جا کے اور ملتا تھا ادھر باتیں چیتے ہوتی تھی تو یہ ایک قسم کا مرکز تھا اب ہم نے اس موقع پہ ہم نے اور کھوڑو صاحب نے سوچا کہ جی ایم سید صاحب سے کہیں کہ وہ جناہ صاحب کو ایک پارٹی دیں ٹی پارٹی اور وہاں ہم جناہ صاحب سے گزارش کریں کہ وہ سندھ کے سیپریشن کا مسئلہ راؤنٹیبل کانفرنس میں اٹھائیں جو کہ دو تین مہینے کے بعد ہونے والی تھی لندن میں اور یہ یہاں سے کراچی سے بمبئی جا کر وہاں سے سیدھے لندن جانے والے تھے ہنٹو ہم گئے جی ایم سید کے پاس کہ بھائی سندھ کو سیپریٹ کرانا چاہیے اور پہلے ہی اس قسم کی کوشش ہوئی تھی پہلے تو ہندو بھی متفق تھے مگر وہ ہندووں کا جنریشن ختم ہو گیا تھا تو اب وہ ان میں فرق آ گیا تھا اب حالات بدل گئے تھے وہ سندھ سیپریٹن کے مخالف مگر پھر بھی کچھ لوگ ہیں جمشید میتا پارسی اور یا ہندووں میں دو چار بڑے ایسے تھے اس پرانے دور کے لوگ وہ سندھ کی سیپریٹن کی بات کرتے تھے مگر دبی زبان میں اور تو اب جی ایم سید سے ملے کہ ان سب لوگوں کو کٹھا کر کے بہتر یہ کہ جنہ صاحب کے آنر میں ہم ٹی پارٹی کرے اور ان کو بریف کریں ان کو بنت کریں کہ تم یہ کوشش کرو جی ایم سید نے بڑی خوشی سے یہ ذمہ داری اٹھائی اور ایک پارٹی کا احتمام کیا اب وہ پارٹی کا جب دن آیا تو مجھے بھیجا گیا کہ میں جا کے جی ایم سید کی موٹر میں ادھر موٹر بھی کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی تو اب جنہ صاحب کو ٹانگے میں تو لانا مناسب نہیں تھا تو جی ایم سید کی کہ مجھے دی کہ میں جا کے جنہ صاحب کو کارلٹن ہوتل سے لے آؤں یہ کارلٹن ہوتل اب شکست حالت ہوئے کراچی صدر کے بلکل اسٹیشن ریلوے اسٹیشن کے سامنے ہوتا تھا یہ ہوتل تو میں گیا ادھر میں نے جنہ صاحب سے پہلے ہی جی ایم سید والوں نے مل کے دعوت دے دی تھی اور اب جب وہ وقت آیا تو مجھے بھیجا کہ میں جا کے لے آؤں تو میں گیا ادھر جنہ صاحب سے وہ تو اس کو لے کے چلا ایل فنسٹر سٹریٹ جس کو اب زیب انسٹر سٹریٹ کہتے ہیں ادھر سے ہم کو گزرنا تھا میں جنہ صاحب سے شکایت کرتا رہا کہ دیکھئے صاحب یہ سندھ ہمارا ملک ہے مگر آپ دیکھیں کہ اس پہ قبضہ کس کا ہے یہ دکان بھی ہندو کی ہے یہ دکان بھی ہندو کی ہے یہ دکان بھی ہندو کی ہے اور مسلمانوں کو کہاں کوئی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے اکانامی کلی ہم کو اسٹرنگولیٹ کر دیا انہوں نے یہ وہ یہ میں شکایتیں کرتا رہا جنہ صاحب نے ایک لفظ نہیں بولا وہ دیکھتے رہے ادھر ادھر اور وہ بہت ہی کمگو انسان تھے اللہ بخشے ان کو تو خیر بہرحال وہ تو پہلے ہی اس خیال کے تھے کیونکہ اپنے چودہ پائنٹوں میں اس نے سندھ کی سپریشن کو وہ لے آیا تھا کیونکہ پہلے ہی لوگوں نے تقاضہ کیے تھے کرتے رہتے تھے سندھ کی جو آلڈیا لیڈرشپ کے سندھ کا بھی ایک مسلمانی صوبہ علاہدہ بننا چاہیے تاکہ مسلمانوں کے صوبوں کی تعداد میں اضافہ ہو خیر ہم ادھر پارٹی میں لے آئے جنہ صاحب کو ادھر میرے خیال میں کوئی ساٹھ کے قریب لوگ جمع تھے ادھر درخواست کی گئی جنہ صاحب سے کہ جناب یہ ہمارے سندھ کے سپریشن کا مسئلہ ہے آپ راؤنٹیبل کانفرنس میں جا رہے ہیں تو ہمارے اس مسئلے کو آپ ضرور اٹھائیے تو انہوں نے کہا کہ میں ضرور اٹھاؤں گا مگر میرے پاس فیکٹس نہیں ہیں تو یہ آپ ورک آؤٹ کر کے ایک بریف بنا کے مجھے جلد سے جلد بھیج دیں اور تاکہ پھر میں اس مسئلے کو اٹھا سکو تو وہاں یہ فیصلہ ہوا بریف بلکھنے کا اس کا کمیٹی میں تو بہت کوئی ساتھ کے آدمی کا نام لیے گئے سیکریٹری مجھے بنایا دوسرے دن ہم نے کمیٹی کی میٹنگ بلائی تو سوائے میرے کھوڑو جی ام سید کے اور کوئی آدمی نہیں آیا خالی ان کو خوش و ذوق تھا کہ اخبارات میں نام آ جائے کہ جنہ صاحب کی پارٹی میں فلان فلان موجود تھے بہرحال میں نے باوجود اس کے کھوڑو صاحب کو بھارا اور اس کو میں نے امادہ کیا کہ وہ سندھ کے علاہدگی کی تحریک کی سندھ میں قیادت کریں اور بریف وغیر میں لکھوں گا چنانچہ یہ قصہ میں نے اور جگہ کہ دیا ہے ہم نے پھر لارکانے میں جا کے اور کھوڑو صاحب کے نام سے کتاب لکھی آئی سٹوری آف دی شفرنگ صاحب صندھ اور وہ بریف تھا جو جنہ صاحب کو بھیجا گیا اور وہاں سے یہ مومنٹ چلی وہ چلی مومنٹ تو ایسا یہاں ہم نے ہلڑ مچایا کہ مسلمانوں کی توجہ سندھ کے مسلمانوں سندھ سپریشن کی گورنمنٹ بمبے کو راضی کرنے کے لئے وہ مخالفت کر رہے تھے وہ اب ان کی راہ بھی تبدیل ہو گئی غالباً کسی طرح انہوں نے سونگ لیا کہ حالات ایسے ہیں کہ سندھ ضرور علاہدہ ہوگا کیونکہ اس کا کیس بہت مضبوط ہے تو کیوں ہم باہر رہ جائیں اب سیاست تو وقت کے سونگ ہنے کا معاملہ ہوتا ہے انہیں سونگ لیا وہ بھی فائدے میں ہو گئے تو یہ تحریک پھر چلی اس نے زور پکڑا میں اس کا پبلسٹی سیکریٹری رہا اور وہ جدہ بات ہے غرض سندھ علاہدہ ہو گیا راؤنٹ بل نے فیصلہ کیا اور برٹش گورنمنٹ نے سندھ کے سپریشن کو انہوں نے جگہ دی اور 19 36 میں سندھ علاہدہ ہو گیا اور یہاں اسیمبلی قائم ہو گئی اور یہ ذکر میں نے کسی اور جگہ کیا ہے اب جو چیز ریلیونٹ ہے وہ یہ ہے کہ باوجود اس کے سندھ علاہدہ ہو گیا مگر ہندو کی منٹیلیٹی جو تھی اس میں کوئی فرق نہیں پڑا بلکہ وہ مسلمانوں سے مخاصمت کے سلسلے میں ان کی منٹیلیٹی اور خراب ہو گئی بہت ہی تیز ہو گئی اب انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اسیمبلی میں میجارٹی مسلمانوں کی تھی لہذا جتنے بے ضمیر عہدوں کے پوجاری مگر وہ ضرور گھس پڑیں گے تو ایسے لوگ تھے تو ہندو وں جتنی کمی ہو وہ ہندو اپنے ووٹوں کے ذریعے پوری کر دیں مگر وہ ان سے ایک شرط ہو کہ وہ پالیسی وہی چلیں گے جو ہندو پارٹی اجازت دے گی تو ہم نے دیکھا کہ جب علاہدہ سندھ کاروبار چلنے لگا تو ہندو اپنا کھیل کھیلنے لگے اور انہوں نے ایک گروپ کو اپنے ساتھ شامل کر لیا اور انہوں نے منسٹری بنوالی اور گورنر نے بھی باوجود اس کے کہ اس کو بالکل منصوانہ چلنا تھا مگر وہی نہیں چلے اور انہوں نے ان کی سرپرستی شروع کی پھر جو پاور میں آ جائے تو پاور میں آ جاتا ہے تو سب لوگ اس کے پیچھے پڑتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے لیے تو کوئی مفید چیز نہیں ہوئی کاروبار پھر وہی ہندو چلا رہے ہیں خالی یہ ہے کہ کچھ پٹھو انہوں نے مسلمانوں میں سے بھی لے لیے تو وہی سلسلہ چلتا رہا اب کیا کیا جائے تو یہ میں مختصر ارض کر رہا ہوں کہ جب ہمارا ناتقہ بند ہوا اور دیکھا کہ کوئی ہمارے اپنے پروگرام یا جس مقصد کے لیے سندھ کو علاہدہ کروایا تھا وہ حاصل نہیں ہو رہا ہے اور ہندو کی رکاوٹ ہے تو اب کیا کرنا چاہیے اور اس عرصے میں کانگریس کا ریوائیول شروع ہو گیا تھا اور سندھ کے ہندو آل انڈیا کانگریس سے ہمدرد وابست تھا بلکہ نو آدمی ہندو سندھ اسیمبلی میں کانگریس کے ٹکٹ پہ منتخب ہو کے آئے تھے تو ہم نے دیکھا کہ اب کیا کریں کہاں جائیں سندھ سپریشن بھی کرائی پھر بھی فائدہ کچھ حاصل نہیں رہا اب مسلمان ویسے پہلے بھی ظلیل تھے اب بھی ظلیل تو کیا کیا جائے اب اس دور میں سوچنے والے سندھ میں عبداللہ حارون مرہو خانواد رکھوڑو جی ایم سید شیخ عبد المجید اور اس قسم کے چند لوگ تھے انہوں نے اچھا ابھی مسلم لیگ کا احیاء تو 37 میں لکھنوں میں ہو چکا تھا مگر ہم 38 کی بات کر رہے ہیں 38 تک سندھ میں مسلم لیگ باقاعدہ قائم نہیں ہوا تھا شیخ عبدالل مجید مرہو نے ایک میٹنگ کر کے اپنے کو مسلم لیگ کا صدر بنایا تھا مگر اس کی نہ کوئی شاق تھی نہ اس کا کوئی دفتر تھا نہ کوئی چیز تھی اخبارات میں اعلان آگیا کہ شیخ صاحب پریزیڈنٹ ہو گئے مسلم لیگ قائم ہو گئے مگر اس میں کوئی جان نہیں تھی وہ کوئی جماعت نہیں تھی اور نہ آرگنائزیشن تھا نہ اسیبلی میں آواز تھی اس کی کچھ نہیں وہ ایسی قاغذی جماعت تھی ہم نے سوچا عبداللہ حارون کے امام پر کہ کیوں نے ہم بھی اب مسلم لیگ کو لکھنو سے زندہ کیا گیا ہے تو کیوں ہم مسلم لیگ میں شامل ہو جائیں تاکہ جس طرح سندھک ہندو آل انڈیا کانگریس کا جذب بن گئے ہیں ہم بھی کسی آل انڈیا جماعت مسلم لیگ کے جذب بن جائیں تاکہ ان کی ہمدردی ہمارے ساتھ ہو اور پھر ہم ان سے مل کے اور کوشش کریں تو یہ ہمارے سوچ کے انداز تے ابتدائی اسی سوچ کے دوران جب آل انڈیا مسائل پہ غور کرنے لگے تو اس نتیجے پر پہنچتے تھے کہ جو کچھ ہم کریں جو کچھ ہم حاصل کریں جتنے ہم سیف گار سورویٹ جز لیں پھر بھی ہندوستان کا مسلمان مجبوعی طور وہ اقلیت ہی رہے گا وہ مینارٹی رہے گا اور میجارٹی ہندوستان کی آزادی کے بعد ہندو کی ہوگی تو جو اب سندھ میں ہمارا حال میجارٹی ہوتے ہوئے ہم دیکھ علاج یہ ہے کہ کیوں نہ ہم کوشش کریں کہ ہندوستان کا بٹوارہ کروائیں یہ ہماری انیشل تنکنگ تھی اور اب سوچتے تھے مگر کوئی آواز ہندوستان کے بٹوارے کے بارے میں کہیں سے نہیں اٹھا تھا اس وقت تک مسلم لی کہ آپ سارے ریزولیشن دیکھ لیجے سوائز کے کہ انیس تیس میں سر اقبال کے بارے میں خالی یہ بات کہی تھی نہ بٹوارے کی مگر یہ کہ نارتھ میں جتنے مسلمان صوبے ہیں ان کو ملا کے ایک صوبہ بنایا جائے اور وہ برٹش ڈومینین کے ساتھ وابستہ رہے یعنی اس سے زیادہ نہیں نہ اس میں کوئی آزادی کی بو تھی نہ اس میں یہ تھی کہ خود صوبوں کی آٹنامی بحال رہے وہ اپنی جگہ پہ قائم رہے اور مل کے فیڈریشن بنائے نہ ہندوستان کے پارٹیشن کا کھل کے مسئلہ تھا اور پھر اس سے بھی جہاں تک مادرن تحقیق ہے تو تھرٹی میں تو انہوں نے یہ بات کہی مگر ایسے ڈاکیمنٹس موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پھر انہوں نے اس بات سے پھر وہ مکر گئے تھے جب ہندووں کا بہت ہنگامہ ہوا کہ یہ علامہ اقبال نے کیا کہا تو مجھے ایک تقریر ملتی ہے ملک برکت علی کی جو پنجاب پولٹیکل کانفرنس کے پریزیڈنٹ کے طور پہ اس نے کہا ہے ہندووں کو تسلی دیئے کہ علامہ اقبال کوئی ایسی چیز نہیں چاہتا ہے اور مگر اب تو وہ بھی اپنی بات سے ہٹ گیا ہے اس کے معنی کوئی چیز ہوئی تھی جس سے ویسے اور خط بھی ملے ہیں علامہ اقبال کے لندن کے پروفیسروں کو لکھے ہیں انہوں نے جس میں انہوں لکھا ہے کہ ان کا مقصد کوئی پارٹیشن نہیں ہے ہندوستان سے الہدگی نہیں ہے ہم تو ایک مسلمانی صوبہ چاہتے تھے اللہ خیر صلی اللہ تو یا پھر چودری رحمت علی مرہوم نے لندن میں 1933 میں ایک پمفلیٹ شائع کیا تھا کہ پاکستان بننا چاہیے وغیر وغیر مگر اس چیز کو کہ کوئی آگے نہیں بھر سگی تھی ہنسی مزاق کا موضوع بنی رہی کہتے تھے کہ لڑکے نے کیمبرج ایک ایسی فضول بات کہی یہ راؤنٹیبل کے لیے سلسلے میں جو لوگ گئے ہوئے تھے ہندوستان سے مسلمان بھی انہوں نے آئیڈیا کو ریڈی کیا تھا کیونکہ راؤنٹیبل کانفرنس کے سارے پروسیدنگ میں جو ایک وائٹل اور کروشل تھی وہاں پارٹیشن کا کوئی ذکر نہیں تھا کسی نے زبان نہیں کھولی ہر ایک چاہتا تھا کہ سب کٹھے ہوں سب کٹھے ہوں سب اتحال تھی تو خود وہ جو علامہ اقبال علاہ آباد میں فرما گئے تھے اس کے بعد بھی بات ماند پڑ گئی تھی اور جب جوہ حلال نہروں نے پوچھا قائد آزم سے ان دنوں کہ میاں یہ جو تم شور کرتے پھرتے مسلمانوں کے حقوق مسلمانوں کے حقوق تم ہم کو بتاؤ تو صاحب کہ حقوق کیا ہیں تم مانگتے کیا ہو چاہتے کیا ہو مسلمانوں کے لئے تو انہوں نے جواب میں ایک ہفتے وار لاہور کے اخبار کا کٹنگ بھیج دیا کہ مسلمان تو یہ بھی مانگتے ہیں مگر اس کٹنگ میں کوئی ذکر پارٹیشن کا نہیں کوئی ذکر مسلمانوں کی آزادی فلانی جگہ ہماری اتنی سیٹے ہوں فلانی یہ ملازمتوں میں ہمارا تناسب یہ ایسی چیزیں تھی کوئی وائٹل بڑی چیز نہیں تھی تو میں ارض کر رہا ہوں کہ مسلم لیگ کا 37 کا اجلاس جس میں احیاء ہوا مسلم لیگ کی رنیزان سوئی اس میں بھی کوئی تو یہ تھی صورتحال 38 تک اب 38 میں ہم سندھ والوں نے سوچا کہ پارٹیشن ہونا چاہیے ہندوستان کو کہ دو ٹکڑے ہونے چاہیے کیونکہ ہم چونکہ مینارٹی میں تھے نا کسو پرسی کے حالت میں تو ہماری سوچ ذرا لمبی ہوتی تھی کیونکہ زخم خردہ تھے رات دن تکلیف ہوتی تھی تو ہماری شیخ چلی کی طرح ہمارے خیالات بھی بہت عظیم ہوتے تھے تو ہم نے فوراً سوچ لیا کہ ہندوستان کا بٹوارہ ہو اور ہمارے علاقے مسلمانوں کا اسٹیٹ بن جائے ہم کوئی کٹھا فیڈریشن وہ قبول نہیں کریں ہندووں کے ساتھ اور مسلم لیگ مسئلہ یہ تھا کہ اب تک مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے تو اس قسم کی کوئی انقلابی چیز نہیں آئی تھی تو یہ مسلم لیگ سے کیسے یہ چیز ہماری آئیڈیالوجی جو یہ قبول کروائی جائے اور اس کی بیکنگ حاصل کی جائے تاکہ وہ اس چیز کو پارٹیشن کا ڈیمانڈ کرے تو یہ تھا مسئلہ تو ہم نے کہا کہ اب جب ہم نے کہتا ہوں تو میں نہیں کہتا ہوں میں خالی ان سوچنے والوں میں تھا ایک نوجوانی تھی میری بھی مگر میں ایک ادنا ورکر تھا اور چاہتا یہی تھا کہ جو عبداللہ حارون مرہوم کی سوچ تھی یعنی ہم متفقت اور عبداللہ حارون میں اس نتیجے میں اور جیم سید پہنچے ہوئے تھے کہ بٹوارہ ضرور ہونا چاہیے اور شیخ عبدالمجید بھی ہمارے ساتھ شامل تھے اس بارے میں تو تیئے ہوا کہ ہم پہلے تو مسلم لیگ کو آمادہ کریں اور وہ اس طرح ہو کہ ہم سب مسلم لیگ میں شامل ہو جائیں پہلے تو اس کے بعد ایک مسلم لیگ کی کانفرنس ہم بلائیں کراچی میں اور پھر جناہ صاحب کو ہم دعوت دیں کہ وہ آکے پیش کریں پھر وہاں ہم ایک ریزولیشن پیش کریں اور پارٹیشن آف اڈیا کی بٹوارے کی اور جدہ اپنی آئیڈیالوجی کی طرف پارٹیشن پہ آمادہ کر سکتے ہیں یا مسلمانوں میں کوئی تحریک چلا سکتے ہیں یہ سب سوچ کی باتیں تھی تو فیصلہ یہ ہوا کہ عبداللہ حارون کانفرنس بلائی جائے کراچی میں ادگاہ میدان بندہ روڈ میں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گدی دکانے وہاں یہ میدان تھا کراچی کے ہارٹ میں اور ادھر کانفرنس بلائی جائے اور ستہ اس دن کے بعد یہ غالباً سیپٹمبر کی ابتدا تھی اور آکٹوبر کی سات آٹھ کو کانفرنس بلانے کے لیے ہم نے انتظام کرنا تھا کیونکہ اسیملی کا بعد میں اجلاس ہونا تھا ہم چاہتے تھے کہ اتنا پبلک اوپینین ہم کریئٹ کر لیں کہ اس کا اثر سندھ کی اسیملی کی پروسیڈنگ پر بھی پڑے اسیلئے ہمیں جلدی تھی اتفاق ایسا ہوا کہ ایک آدمی نے شرارت کے غرض سے جب ہم کٹھے ہوئے میٹنگ کی ابتدائی مسلم لی جو ہم نے میرے خیال میں خلوص نیت سے نہیں شرارت سے اس نے پروپوز کر دیا کہ سر عبداللہ حارون چیئرمن اور پیر علی محمد راشدی اس کا جنرل سیکریٹر اب اس کا خیال تھا کہ میں خود سر ہوں اور عبداللہ حارون سے میں پہلے اس کی الیکشن میں اس کی مخالفت کر چکا تھا اور تو اس لیے شاید ہماری بات نہیں بنے گی اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہمارے تعلقات تھوڑے بہت ایسے بول چال کے ہو گئے ہیں تو میں نے تو سیدھا اوپر اٹھ کے عبداللہ حارون کے آفیس میں کہا جیسے یہ فیصلہ ہو گیا ہاں ہاں کہ عبداللہ حارون اٹھانا اور کامیاب کرانا یہ بہت مشکل معاملہ ہے تو وقت نہیں ہے تو میں اوپر چلا گیا عبداللہ حارون کی پولٹیکل آفیس جو اس کے نیپیر روڈ والے دکان آفیس اپنی جو کمرشل آفیس تھی اس کے اوپر تھی تو میں ادھر سیدھا اسی وقت اوپر چلا گیا جا کہ بیٹھا آپ نے دو چار دوستوں کو بلا لیا اور میں نے کہا کہ یار ابھی جب تک ہم پورا پلیننگ اور ایگزیکیوشن نہیں کر لیں گے تب تک ہم یہاں سے نہ اٹھیں گے سوائے چاہے کہ نہ کھانا کھائیں گے نہ سوئیں گے تو دو چار ایک نوجوان جن میں جذبہ تھا وہ میرے ساتھ وہ ہی بیٹھ گئے اور ہم نے یہ سارا یعنی اس کا اندازہ آپ اس سے کریں گے کہ جب ڈیرھ دن کے بعد عبداللہ حارون اپنے نیچے کے حافظ میں بیٹھا تو میرے طرف سے صدحہ خطوط دعوتوں کے سگنیچر کے لیے ان کے لیے ان کے سامنے رکھے گئے اس نے پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے اس نے کہا یہ تو راستی اوپر بیٹھا ہے جس دن سے یہ فیصلہ ہوا اور میٹنگ ہوئی ہے اس دن سے وہ گھر نہیں گیا ہے وہ تو اوپر پڑا ہوا ہے وہ سوتا بھی ٹیبل پہ لیٹتا ہے پیتا بھی چاہے کھانا نہیں کھاتا تو عبداللہ حارون بیچارہ لڑک راتا وہ اوپر آیا کہنے لگا کہ میں تمہارا بڑا شکر گزاروں تم تو بڑے کام کے آدمی ہو اور انشاءاللہ ہم اندوستان کی پارٹیشن اگر یہ جذبہ ہے تو ہم پارٹیشن کرا کر رکھوا دیں میں خیر کانفرنس کا احتمام اس پیمانے پہ ہوا کہ میرے خیال میں شاید ہی اس قدر کوئی کامیاب پرانچل مسلم لیگ کی کانفرنس تب تک ہوئی تھی یعنی میں کیا عرض کروں آپ اس دور کے اخبارات کھول کے دیکھئے کہ آکٹوبر 38 میں جو کراچی میں کانفرنس ہوئی مسلم لیگ کی اس کی کیا شان تھی کیا جلوس تھے کیا پنڈال تھا کیا لوگوں کی وہاں موجودگی تھی کیا شان تھی کیا پروپیگنڈا ہوئی ہے وہ تو عبداللہ حرون نے کہا کہ بھائی اب اس کانفرنس میں ہم اپنے خطبے میں پارٹیشن کی بات کریں اور یہ صاف کہہ دیں کہ ہندووں کے ساتھ ہمارا گزارہ نہیں ہوگا اور ساتھی ساتھ ایک ریزولیشن بھی ان خطوط پہ ہم تیار کر لیں جس میں اسباب دیے جائیں کہ ہم کیوں چاہتے ہیں اور ہندووں کی کونسی روش ہے جس نے ہم کو تنگ اور بیزار کیا ہے تو فیصلہ ہوا کہ یہ کام بہتی نازک ہے اور بہتی اہم ہے تو اس لیے مولانا غلام رسول مہر ایڈیٹر انقلاب کو جو بڑے سلجے ہوئے سیاستدان اور اخبار نویز تھے ان کو بلایا جائے اور یہ ایڈریس عبداللہ حارون کا جو مدلل ہونا تھا اور اس میں سارے انڈیا کے اس وقت دور کے پالیٹکس پہ باتیں آنی تھی تو ان کو بلایا جائے وہ آئے یہاں کراچی میرے گھر میں رہے میرے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے دو کاغذات تیار گئے ایک عبداللہ حارون کا خطوہ ایز چیرمن ریسپشن کمیٹی جو اس کانفرنس میں اس کو پڑھنا تھا دوسرا آپریٹو پارٹ اس ریزولیشن کا جو شیخ عبدالمجید کو پیش کرنا تھا اور جس میں پارٹیشن کا تقاضہ کرنا تھا اور کہنا یہ تھا کہ ہم کو جائنٹ تھرٹی فائو کا فیڈریشن جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نے دیا ہے وہ ہم کو منظور نہیں ہے اور ہم ہندو کے ساتھ کٹھا نہیں رہنا چاہتے ہیں تو مسلم لیگ اپنا کانسیٹیوشنل پروپوزل ایسے بنائے جس میں ہندوستان کے مسلمانوں کا چھٹکا رہا ہو تو یہ دو دستاویز جو تھے ابتدا اس ریزولیشن کی جس میں دلیل دلال اور ریویو تھا سارے اس دور کے ہندو مسلم پالٹکس کا وہ عبد المجید نے لکھے تھے کہ جہاں تک تعلق تھا کیونکہ اس کو بیلنس کرنا تھا اب ایک بام ہم پھینک رہے تھے اور معلوم تھا کہ سارے ہندوستان کا ہندو سر پہ اٹھائے گا آسوان کو تو لہٰذا مولانا مہر نے اس کو ذرا بیلنس لینگویج میں آپریٹو پارٹ کو اس نے مرتب کیا اور اب ہم نے جناہ صاحب اب یہ یہاں تیاریاں ہو رہی تھی جتنی کانفرنس کے سلسلے میں ہونی تھی دعوتیں جتنی باہر بھیجنی تھی وہ ہم نے بھیجنی تھی اب جناہ صاحب کو بھی ہم نے دعوت دی کہ صاحب آپ آ کے پریزائیڈ کیجئے تو جناہ صاحب ابتدا میں ان کا خیال تھا کہ شاید یہ کانفرنس اس قدر کامیاب نہ ہو کیونکہ سندھ میں علا بخش زمرو کی حکومت ہے اور وہ کانگریس کے ساتھ ہے تو مسلم لیگ کے خلاف ہے اور مسلم لیگ کے لئے اتنا کام ابھی تک نہیں ہوا ہے یہ حارون راستی جیم سید یہ تو ابھی ابھی آئے ہیں تو شاید ان کا خیال تھا کہ یہ خالی مزاق نہ بن جائے تاکہ ساری تحریک کی توہین نہ ہو تو انہوں نے ریلیکٹنس دکھائی تو عبداللہ حارون نے کہ طرف سے خط میں نہیں لکھا ان کو یقین دلوایا کہ صاحب آپ ایسی کانفرنس دیکھیں گے کہ پھر کبھی نہیں دیکھیں گے اور ہم سب ذمہ داری لیتے ہیں اور آپ کے یہاں عزت افضائی کی اور آپ کے کو استقبال کی ایک میاری چیز ہم کر رہے ہیں جیازہ آپ بلا خطر آپ آ جائیں آخر انہوں نے قبول فرمایا کہ میں آؤں گا علابقش حکومت نے انتظام یہ کیا کہ جنہ جس گاری میں بمبی سے آئے وہاں ان کے کچھ آدمی دھورو نارو اسٹیشن پہ پتھر پھینکے ہو جنہ صاحب پر وہ لوگ پھر لیگ کی ٹکٹ پہ پھر وہی جب لیگ کا زمان آیا تو بڑے بڑے مناسب پہ فائز ہوئے ان کو ہی ملے مگر اس وقت پتھر پھینکے قائد آزم پہ دو چار پتھر پھینکے اور جنہ صاحب حیدر آباد پہنچے ہم نے ادھر سے اسپیشل ٹرین کا بندوبست کیا تھا اوپر سے جہاز اڑتے آئے نیچے سے اسپیشل ٹرین جنہ صاحب کے آئی اور ایسا استقبال ہوا کہ کراچی کے مسلمان کوئی گھر میں نہیں بیٹا سارے نکلائے رازتوں پہ اور اتنا پروپیگنڈا ہم نے انٹینسیو کیا تھا اور ایسا جلوس پھر کبھی مسلم لیگ کی تاریخ میں نکلائی نہیں یعنی خشکی پہ کشتیاں چلائی گئیں اونٹ چلائے گئے موٹر چلائے گئے ہوای جہاز چلائے گئے خدا جانے کیا کہا سارے انتظامات اس طرح کامیابی سے کیے گئے کہ جنہ صاحب مروم نے مجھے بلا کے کیونکہ میں جنرل سیکریٹری تھا اس کا ریسپشن کمیٹی کا اور آسالہ انتظام میرا کیا ہوا تھا تو بلا کے کہنے لگے کہ جنٹلمن آپ نے پرفارنڈ مریکل اب جنہ صاحب کی کمپلیمنٹ دینا ایسی آسان بات نہیں ہوتی تھی خصوصاً وہ اتنے ایگزیوبرنٹ نہیں ہوتے تھے بہرحال ان سے نہیں رہا گیا انہوں نے کرم فرما کر یہ سرٹیفیکٹ دے دیا گو کہ میں نے یہ سرٹیفیکٹ کبھی استعمال نہیں کیا ہے اور آج ہی پہلے مرتبے یہ بات ارز کر رہا ہوں تو وہاں اب جب جنہ صاحب یہاں پہنچ گئے تو ہم سہم سہم کے اور ڈرڈر کے قدم اٹھا رہے تھے کہ کہیں یہ اتنی ریولیشنری پارٹیشن کی بات کرنی کہیں جنہ صاحب کے مزاج پہ گران نہیں گزرے کیونکہ آج تک انہوں نے اس مسئلے پہ اپنے کو کمٹ نہیں کیا تھا نہ اس قسم کا کوئی حوالہ یا اشارہ کبھی اپنے تقریر میں دیا تھا تو اب یہ یقائق جو ہم یہ کریں گے تو خبر نہیں ان کا رییکشن کیا ہوگا تو ہم نے وہ ریولیشن کے ڈرافٹ کیونکہ ان کو پریزائیڈ کرنا تھا تو ہم نے ان کو ان کی ڈرافٹ دے دیئے ریزولیشن کی ان میں یہ ریزولیشن بھی عبد المجید کا جو تھا یہ بھی ریزولیشن تھا تو ہم نے میں نے عبداللہ حارون کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے اور عبداللہ حارون میرا چیئرمن تھا میں جنرل سیکرٹری تھا تو وہ کچھ معلوم یہ ہو رہا تھا کہ ان کو وہ ریزولیشن جو ہے اس کی سنگینی اور گرانی انہوں نے محسوس کی اس لئے وہ انتھوزیسٹک نہیں تھے عبداللہ حارون اور ہم گھڑی گھڑی مشورہ کرتے تھے اور اس کا چہرہ دیکھتے رہتے تھے کہ ریزولیشن پڑھنے کے بعد قائد عظم کے چہرے کی کیا قیفیت بتا رہی ہے وہ کھل کے تو بات کرتے نہیں تھے مگر ہم نے پھر احتیاطاً یہ کیا کہ جب سیشن کھلے اب اس سیشن میں میں یہ بھی بتا دوں کہ ہندوستان کے زیادہ تر سارے اکابر لیڈر جو تھے وہ آئے تھے مولوی فضلحق چیف منسٹر بنگول سرسکندر حیات چیف منسٹر پنجاب سرساد اللہ چیف منسٹر آسان غرض جتنے بھی مسلم لیگ کے ہائی کمانڈ کے ممبر تھے اس زمانے تک راجہ صاحب محمود آباد فلان 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 حیدر آباد دکھن کے ڈیلیگیشن یہ سب شریک ہوئے تھے تو ہم نے احتیاطاً یہ کیا کہ پہلے تو ہم بام پھینک دے پھر جو ہو تو ہو پھر قائد آزم راضی رہے یا ناراض رہے یا ان کا ری ایکشن کتنا سیریس ہو کتنا سخت ہو تو یہ ریزولیشن ہم نے عبد المجید کی صدارت میں پیش کیا جب جنہ صاحب کراچی کلب کی ایک پارٹی میں تشریف فرماتے ابھی وہ نہیں پہنچے تھے پنڈال میں کہ ہم نے شیخ عبد المجید کو بٹھا کے اور چیئر کی طرف سے یہ ریزولیشن جو کنٹروورشل تھا اباؤٹ پارٹیشن آف انڈیا یہ ہم نے دھڑا دھڑ وہ پاس کروا کے اور اخوارات والے جو نیچے بیٹھے ہوئے تھے میں نے ان کو کہا کہ بھائی یہ تو غضب ہو گیا کہ یہ تو ہندوستان کے بٹوارے کی بات اور پاکستان کی بات ہو گئی اب یہ تو بڑا غضب ہو گیا ہم اس حد تک جانے کے لئے تیار نہیں تھے یہ میں نے خالی حکمت عملی کی بنا پہ ان کو چھیڑنے کے لئے تاکہ وہ جلدی سے جا کے اور اپنے اخوارات میں اس کے خلاف لکھیں کیونکہ وہ جس تناسب سے اس کے خلاف لکھیں گے اس تناسب سے مسلمانوں میں اس سوال کے بارے میں دلچسپی پیدا ہوگی اور ان کی حمدردی ہمارے ساتھ ہوگی اور خود قائد آزم بھی متاثر ہوں گے تو ڈیلی گزیٹ کے ایڈیٹر سنداب زرر کے ایڈیٹر ہندو آسی کے ہندو کے سب ہندووں کے پریستے ہمارے پاس تو کچھ نہیں تھا تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی یہ تو غضب ہو گیا وہ دھوتیاں سنبھال کے اسی وقت بھاگے اور گئے جا کے اپنے ایڈیٹوریل نکال کے اس خبر کو فرنٹ پیج دیا ریزولیشن کو اور ایڈیٹوریل اسی رات لکھا کہ جنہ صاحب کے ہاتھ میں یہ آخری مہرہ تھا ویپن تھا جو اس نے اب چلا دیا ہے اور یہی جوہ لال کا جواب ہے جس نے پوچھا تھا کہ مسلمان کیا چاہتے ہیں اب جنہ نے یہ جواب کراچی کانفرنس کے ذریعے دلوایا ہے کہ ہم پارٹیشن چاہتے ہیں انڈیا کی اس قسم کی تو یہ چیزیں دوسرے دن صبح کو اخبارات میں آگئیں فرنٹ پیج پہ تو خدا کے فضل سے جنہ صاحب کا موڈ ٹھیک رہا اور ان کے الفاظ یہ تھے یہ تھے کہ you have behaved like نیلسن تو میں اس میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں یہ میں گھبرایا ہوا تھا کہ خبر نہیں ہے کہ وہ میری توہین کریں گے ناراض ہوں گے کیونکہ وہ مجھے چلتا پھرتا دیکھتے تھے کہ میں moving spirit ہوں اس ساری چیز کا باقی یہ سارے لوگ جو ہیں یہ تو کھلونے ہیں میرے ہاتھ میں تو میں ڈر کے مارے تھا اس دن میں نہیں ملنے کے لیے ان کے پاس گیا خالقہ نوحال میں سبجیکٹس کمیٹی کی میٹنگ پھر ہوئی اس شام کے لیے جو ریزولیشنز پاس کرنے تھے وہ ہوئی تو میں خالقہ نوحال کے ادھر جو جنرل سیکریٹری کی کرسی ڈیس پہ تھی اس پہ نہیں بیٹھا میں جا کے دروازے پہ ٹکیٹ چیکنگ کرنی شروع کر دی تاکہ میں دور رہوں جناس صاحب کہیں بلا کے مجھے ڈانٹ نہ دے اس مجمع کے سامنے تو میں وہ ٹکیٹ چیکنگ کرنے لگا تو کھوڑو صاحب مرہوں بغیر ٹکیٹ کے آنے لگے اندر داخل ہونے لگے تو میں ان سے جھگڑنے لگا میں ان کو روکنے لگا اور ان سے کہا میں نے کہا یہ چیز خلاف قانون ہے تو کتنے بڑے آدمی ہو مگر یہاں تو خالی ممبرز کے لیے اور ممبرز ہوئے ہیں جن کو ٹکیٹ دی گئی ہے از ممبرز تو ہمارے آرگیومنٹ چل رہے تھے تو اس بیچ میں نواب صدیق علی خان آ گیا اس نے کہا قائد آدم آپ کو ڈیس پہ بلا رہے ہیں میں نے سمجھا یا اللہ اب بڑی بیزتی ہو جائے گی ہماری تو میں سہمتا سہمتا ڈرتا ڈرتا میں گیا ادھر جا کے بیٹھا انہوں نے میری طرف توجہ کر کے کہنے لگے well you have behaved like Nelson good enough اس قسم کی چیزیں اس نے کہی اب مجھے پوری طور سے یاد بھی نہیں رہی ہیں وہ ان کے الفاظ مگر میں نے دیکھا کہ یہ کام جو ہے تو عبداللہ حارون نے ان کو بتایا اس کے بعد یہ بات چل پڑی عبداللہ حارون نے ان کو یقین دیا کہ صاحب آپ اس سلوگن کو پارٹیشن کو آپ اون کریں اور فضا ہم آپ کو سارے انڈیا میں آپ کو تیار کر دے دیں گے جب وہ فضا تیار ہو جائے تو اس وقت آپ اس چیز کو اون کر لیجئے اور اس کو مسلم لیگ کی کریڈ میں شامل کیجئے چنانچ ایک مسلم لیگ کی کانسل ہوئی دلی میں وہاں ایک کمیٹی شیپ کر دی گئی جس کے چیرمن عبداللہ حارون تھے اور چار پانچ اور میمبر تھے اور جس کا کام یہ تھا کہ وہ مسلم لیگ کی پاپولیرٹی کے لیے پروپیگنڈا کرے دلی میں کانٹری اور کانٹری یعنی اس کمیٹی کا نام پھر بنتے بنتے بن گیا فارن کمیٹی اور اس کمیٹی کا میں جنرل سیکریٹری بن گا انہوں نے بنایا مجھے اب عبداللہ حارون پھر یہاں بھی چیرمن میں بھی جنرل سیکریٹری پھر ہوئی اب ہم نے پلان کیا اب باتیں ساری ہمارے ہاتھ میں اب ہم سارے انڈیا کو تیار کریں اندوستان کے مسلمانوں کو ایسے پروپیگنڈا چلائیں کہ مسلم لیگ خود مجبور ہو جائے کہ وہ پارٹیشن کو ایڈاپٹ کریں عبداللہ حارون نے کہا کہ جتنی دولت صرف ہو میں کروں گا اور آخر میں اگر مسلم لیگ نے پارٹیشن کو قبول نہیں کیا تو ہم مسلم لیگ کے خلاف بغاوت بھی کریں گے مگر ہم ابھی واپس نہیں آئیں گے ہم ہندووں کے بہت ستائے ہوئے ہیں اور چلو تو ہم اپنی یہ کام کر دیں چنانچ ایک مسلم لیگ کی کانسل ہوئی دلی میں وہاں ایک کمیٹی شیپ کر دی گئی جس کے چیئرمن عبداللہ حارون تھے اور چار پانچ اور ممبر تھے اور جس کا کام یہ تھا کہ وہ مسلم لیگ کی پاپولیرٹی کے لیے پروپیگنڈا کرے within the country and also in the foreign country یعنی وہ اس کو اس کمیٹی کا نام پھر بنتے بنتے بن گیا foreign کمیٹی اور اس کمیٹی کا میں جنرل سیکریٹری بن گا انہوں نے بنایا مجھے اب عبداللہ حارون پھر یہاں بھی چیرمن میں بھی جنرل سیکریٹری پھر ہوئی اب ہم نے پلان کیا اب باتیں ساری ہمارے ہاتھ میں اب ہم سارے انڈیا کو تیار کریں اندوستان کے مسلمانوں کو ایسے پروپیگنڈا چلائیں کہ مسلم لیگ خود مجبور ہو جائے کہ وہ پارٹیشن کو ایڈاپٹ کریں عبداللہ حارون نے کہا جتنی دولت صرف ہو میں کروں گا اور آخر میں اگر مسلم لیگ نے پارٹیشن کو قبول نہیں کیا تو ہم مسلم لیگ کے خلاف بغاوت بھی کریں گے مگر ہم ابھی واپس نہیں آئیں گے ہم ہندووں کے بہت ستائے ہوئے ہیں اور چلو تو ہم اپنی یہ کام کر دیں اب میں سندقہ کے سیکریٹری بھی مسلم لیگ کا کراچی کانفرنس کا بھی جنرل سیکریٹری فارن ریلیشن کمیٹی کا بھی میں جنرل سیکریٹری مسلم لیگ کے کانسل کا بھی میں میمبر آل انڈیا کا اور تو یہ مختلف جتنی کی پوزیشن تھی وہ مجھے حاصل ہو گئے اب میری بھی جوان نہیں تھی اب شاید اتنا کام نہ کر سکوں اب بڑا ہو گیا ہوں مگر اس زمانے میں جوان نہیں تھی اور ایک اندر میں جلن تھی وہ جو ہندووں پہ خلاف غصہ تھا وہ محرق تھا ان ساری چیزوں کو رات دن ہم نے ایک کر دی زندگی موت کا پرواہ نہیں کی حتی کہ اس سلسلے میں اپنے کو مجھے یوسف حارون ایک مرتبہ میں بیمار ہو گیا اور مجھے لاہور میں بین سوبائی ڈیلی گیشن پاکستان کے لیے بھیجنے تھے تیار کرنے تھے تو جب مجھے وہاں جانا پڑا تو مجھے اسٹریچر پر لے گئے لاہور اور تاکہ میں ادھر جا کے آرگنائز کروں ہم نے وہ آرگنائز اس طرح کیے کہ ہم مسلم مینارٹی پراؤنسز کے ڈیلی گیٹس میجارٹی پراؤنسز میں بھیجے تاکہ وہ آکے بتائیں یہاں کہ جن پراؤنسز میں مسلمان مینارٹی میں ہیں وہاں ہندو نے کانگریس کے گورنمنٹ نے کیا کیا مظالم ڈھائے مسلمان پہ اچھا اور مسلم میجارٹی پراؤنسز کے ڈیلی گیشن مینارٹی پراؤنسز میں جائیں انہوں کا حوصلہ بڑھائیں انہوں کو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم ہندوستان کا بٹوا کریں گے اور تمہارے امراض کا علاج جو ہے وہ پارٹیشن ہے اب مسلم لی کا ابھی تک یہ کرید نہیں بنا ہوا تھا مگر ہم نے ڈیلی گیشن کے ذریعے یہ پروپیگنڈا کروائی یہ ڈیلی گیشن مختلف صوبوں کے گئے دورے ہوتے رہے انڈیا میں میجارٹی پراؤنسز میں صاحب نے خدا ان پر رحمت کرے اسماعیلی کالیج اندھیری بومبے کے اسٹوڈنٹس کو ایڈریس کرتے ہوئے پہلی بار پارٹیشن کا ذکر کیا اور ہمارے لئے تو عید ہو گئی کب قائد آزم کی موں سے یہ بات نکلی اب اب تو کام بنے گا ہم بہت خوش ہوئے اور زور سوچا کہ پنجاب کی شمولیت بہت ضروری ہے پارٹیشن کے مسائلے میں کیونکہ انگریز پنجاب کی بات بہت سنتا تھا اس نے پچھلی عالمی یہ جو لڑائی آنے والی تھی اس میں بھی اس کو آسرہ تھا کہ پنجاب ان کا مدد آرمی میں پنجابی تھے تو اور پنجاب انگریز کا بہت ایک فیوریٹ صوبہ تھا تو اس کے بغیر اور سکندر حیات بھی اللہ ان پر رحمت کرے اس نے بھی مسلم لیگ سے علاہ کرنے کا تہیہ کیا ہوا تھا اور جنہ سکندر پیکٹ ہو چکا تھا تو ہم نے یہ تہہ کیا کہ مگر ایک بات تھی کہ پنجاب میں مسلم لیگ کی ڈائریکٹ خود پنجاب کے آنتوں میں گھس جائے کہ وہ جو یونینسٹ پارٹی سکندر کے قیادت میں اس وقت حکومت پر فائز تھی وہ بھی مجبور ہو جائے اور وہ مسلم لیگ کے سامنے جو اس کو جھکنا پڑے لہذا وہ کچھ اس طرح چلتے تھے کہ مسلم لیگ میں تھے بھی اور نہیں بھی تھے اس لحاظ سے کہ کوئی آرگنائزیشن نہیں کرتے تھے نام کی آرگنائزیشن بنا رکھی تھی اور جس کے وہ یونینسٹ کے ممبر تھے مگر وہ نہ تو جاتے تھے کہیں نہ تو کوئی میٹنگ کرتے تھے نہ تو کوئی آرگنائز کرتے تھے نہ ممبر شپ تھی کچھ نہیں تا بلکل کام نہیں تھا تو فیصلہ ہوا کہ میں جا کے اور لاہور میں بیٹھوں اور مسلم لیگ کی سیشن بلانے کا بندوبست کروں کہ اینیویل سیشن مسلم لیگ کی جو ہو اگلے سال وہ نائنٹین فارٹی میں وہ لاہور میں ہو تو مجھے عبداللہ حرون نے بریہ بستر بندوا کے مسلم لیگ کو آرگینائز کرو اور سیشن کے لیے بھی اعتمام کرو تو پھر ہم جنہ صاحب کو دعوت بھیجیں گے اور اس کو بشورہ کریں اب جنہ کے پیپرس میں جو آرکائز میں ہیں میرے یہ خطوط ملیں گے جو میں نے جنہ صاحب کو لکھے ہیں لاہور میں جانے کے بعد کہ میں آرکی نائن میں جا کے پہنچا ادھر بیٹھا اور وہی مکان کرائے پہ لیا جس میں مرہم مودودی صاحب علیہ رحمت انہیں اپنا فارن آفیس کھولا تھا وہ مسلم لیگ کا فارن آفیس اُس زمانے میں میں نے جا کھولا وہاں اسی مکان میں اور وہاں سے اپنے پنجاب میں نے بھی کام شروع کیا اور سیشن کے لیے بھی کام آرگینائز کیا پہلے تو جب میں گیا ادھر لاہور تو یہ بھی مجھے معلوم نہیں تھا کہ مسلم لیگ میں کون نہیں ہے معلوم ہوا کہ شاہ نواز خان ممدوٹ جو ہے وہ نام کی خاطر یونین اسٹو نے اس کو پریزیڈنٹ مسلم لیگ کا بنا رکھا ہے پریزیڈنٹ مگر وہ چونکہ یونین اسٹ تھے اس لیے وہ کام نہیں کرتے مگر وہ ریٹارڈ پولیس افسر ہیں اب آئے ہیں ہیدر آباد دکھنز اب ان کو گدی ملی ہے بمدوٹ کی اس میں سیاسی ایمیشن ہے اگر اس کو کسی طریقے سے ہم ایکٹیویٹ کر دیں کہ وہ مسلم لیگ کا کام یونین سے ہٹ کر بھی یا ان کے ساتھ مل کر بھی کسی طرح وہ کر لیں تو بہت ہی کار آمد ہو سکتا ہے کیونکہ ہم کو آدمیوں کی تو ضرورت تھی ویسے جو منسٹر لوگ تھے اور جو اسٹیبلشت لیڈر تھے وہ تو نہیں آتے تھے اس دور کا آپ لٹریچر پڑھ کے دیکھئے کہ کون کیا کہہ رہا تھا ہندو اور سکت خلاف ہی تھے تو میں جب گیا ادھر تو میں نے ویسے ہی نوجوانوں سے اتفا کے پوچھا کہ بھئی یہاں کوئی ہے جس میں پولیٹیکل ایمبیشن ہو جس کی ایمبیشن کو ہوا دیں اور اس کو مسلم لیگ کے کام کے میدان میں لے تو مجھے معلوم ہوا کہ نواب ممدوٹ جو ہے وہ ایک possibility ہے تو میں نے کہا اچھا میں اس سے ملتا ہوں میں گیا ان سے ملا جا کے اور میں نے دیکھا کہ ان میں ایمبیشن ہے اور میں نے ان پہ دورے ڈالے اور میں نے کہاک صاحب اب ہم کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے اور مسلم لیگ کو آرگینائز کرنا چاہیے بڑی بات تو ہے کہ ہم سیشن یہاں لاہور میں مسلم لیگ کی بلانی چاہیے اور جس کے چیئرمن آپ ہو اور تا کہ آپ کی نام و نمود ہو آپ کی بھی شخصیت بن جائے اس مرہوم نے خدا بخش اس کو برا مخلص انسان تھا اس نے کہا یہ ضرور کریں گے چنانچہ اس نے اپنے گھر کے ایک حصے میں مجھے ٹھہرایا کہا ہوتل چھوڑ کے اور کہیں ابھی تک میں نے مکان کرائے پہ نہیں لیا تھا اچرے میں مگر جیسے پہلے دنوں میں تو مجھے ممدوٹ صاحب نے اپنے میں مان رکھا اب ایک طرف میرے پاس عبداللہ حارون تھا دوسرے طرف پنجاب میں مجھے ممدوٹ مل گیا اب ممدوٹ بھی اسی قسم کا دیوانہ تھا کہ رات دن چار بجے صبح کو مجھے بلا کے اپنے اپنے بیڈ روم میں پوچھتا تھا اب ہم کیا کرنا چاہیے اب سیشن کو کس طرح کامیاب بنائے اب پاکستان کے لئے کیا کرنا چاہیے ہم کو پارٹیشن کے لئے کیا کرنا چاہیے یونین سے کس طرح جان چھڑانی چاہیے ان کی مخاصبت اور مخالفت جو ہے ان سے کس طرح بچنا چاہیے یعنی اس قسم کی باتیں صبح کے چار بجے بلا ناغ مجھے بلاتے تھے آخر تو میں اس سے شبہ داری سے تھنگا کے اور ادھر بوریہ بستر اٹھا کے دوسرا مکان لے جا کے اور اچھرا روڈ پہ میں رین لگا اور وہاں وہ ہم نے کام شروع کیا اب یہ تھی ابتدا نائنٹین فارٹی سیشن کی جس میں پاکستان کا ریزولیشن پاس ہوا مگر اس اصنا میں دو اور چیزیں ہوئیں جن کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور جو بڑی اہم تھی پہلے تو سندھ میں ہم کو مسلم لیگ کو مروض کرنے میں بڑی تکلیف ہو رہی تھی اور میں سندھ کے مسلم لیگ کا آفیشیٹنگ جنرل سیکریٹری تھا اس لئے مجھ سے اس معاملے سے نہ پڑنا پڑتا تھا ہوا یوں کہ سندھ کے ہندو اور مسلمان کئی صدیوں سے کٹھے رہنے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے متأثر تھے اور اب یہ جو نئی جنریشن ہندووں کی پیدا ہوئی تو وہ ذرا متعصب قسم کی تھی پہلے والے بزرک جو تھے وہ زیادہ تر مسلمانوں سے اور اسلام سے متاثر تھے وہ فارسی جانتے تھے اور اسلام لٹریچر سے وہ آشنا تھے اور ان کی اٹھنا بیٹھنا جو تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتا تھا مگر اب یہ جو نئی جنریشن ہندو مہا سبا کے اثر میں آگئی تو اس وجہ سے وہ مسلمانوں سے متاسبانہ سلوک کرنے لگے تھے اور یہی وجہ تھی کہ ہم نے مسلم لیگ کو سندھ پرانے اثرات تھے بہت دشواری پیدا ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کو کس طرح آمادہ کیا جائے کہ وہ ہندووں سے الہدہ اپنی سوچ سے کام لیں اور ایک فرقہ وارانہ جماعت میں شامل ہو جائیں اس وقت منسٹری بھی علا بخش سوم رو کی تھی اور یہ بات بھی تھی کہ حکومت بھی اس چیز کے خلاف تھی تو ہم کو بہت تکلیف تھی مسلمان کم بات سنتے تھے ہندووں کے بارے میں تو یہاں مسجد منزل کا سکھر میں تھی ایک جگہ ہے مسجد منزل گا وہ ہے سری ساد بیلو جو ہندووں کا بڑا آستان ہے اس کے سامنے وہ حکومت کے تحویل میں تھی یہ مکان اور یہ میر معصوم کا بنایا ہوا تھا اکور آزم کے زمانے میں تو مسلمان کئی برس تقاضہ کر رہے تھے کہ اس کا قبضہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے اور ہندو نہیں چاہتے تھے کہ یہ جگہ مسلمانوں کے پاس جائے پہلے ان کا اعتراض یہ تھا کہ مسجد ہی نہیں ہے بلکہ آرام گا تفریق گا ہے اس کی کوئی مذہبی حیثیت نہیں ہے دوسری چیز جو اصلی جذبہ تھا وہ کہ سری شاد ویلو جو ایک جزیرہ ہے دریا میں وہاں سے کشتیاں اس طرف جانے کے لیے وہاں سے روانہ ہوتی تھی ہندو مرد عورت تیرت کے لیے جاتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ اگر یہی مسلمانوں کو یہ مسجد مل گئی تو یہاں مسلمان نمازیں پڑھیں گے اور کٹھے ہوں گے تو ہندو مرد و عورتوں کو وہاں جانے میں کچھ تکلیف ہوگی تو بہرحال اور پھر ان کے دماغ میں یہ بھی تھا کہ حکومت علابخش کی ان کی حکومت ہے اور وہ حکومت کو دبا دبو کر مسلمانوں کے اس تقاضے کو رد کروا دیں چنانچہ ہوا بھی یہ کہ علابخش نہیں ہے میں انجنئر بھی انجنئر بھیجتا ہوں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں مگر اس نے کیا نہیں چنانچہ اس پہ ستیاغرہ ہوئی مسلم لیگ کے نام سے ہم لوگوں نے ستیاغرہ کا انتظام کیا اور اس کے ریسٹوریشن کمیٹی ایک بنائی گئی اس میں ہم سب ممبر تھے ستیاغرہ ہوئی اب بڑی مسلمانوں کے ایک بڑا واقعہ تھا کہ مرد اور عورت ہزاروں کے تعداد میں مسلمان آگئے سکھر میں پہنچے کہ وہ مسجد پہ زبردست تھی قبضہ کریں کیونکہ ستیاغرہ کی معنی یہی تھی کہ ہم لوگ جا کر اور مسلمان جا کر حکومت کے خلاف اس مکان پہ جس کو مسجد کہتے تھے اس پہ زبردست تھی قبضہ کریں تو مختلف علاقوں سے لوگ آگئے وہاں ہزاروں کی تعداد میں مرد عورت اور جیل بھر دیئے گئے پہلے حکومت نے جیل کا انتظام کیا ان کا خیال تھا کہ سندقہ مسلمان جو ہے وہ فرق پرست نہیں سو کے قریب مسلمان زیادہ سے زیادہ جیل کے لئے اپنے کو آفر کریں گے تو انہوں نے تین سو کا جیل میں بندوبست کیا مگر جب وہ ستیہ گرہ شروع ہوئی وہ آکٹوبر میں شروع ہوئی میرے خیال میں یہاں تک مجھے یاد ہے چار تاریخ آکٹوبر تھا تو پہلے ہی دن کوئی ساڑھے تین سو مسلمان ستیہ گرہ جیل میں بھیج دئیے گئے دوسرے دن ایک ہزار تیسرے دن پانچ ہزار نے مسجد کے اس جگہ پہ حملہ کیا اب حکومت تنگ آگئی یہ کس طرح ہوا اور پھر کئی ہزار مسلمان اور آکے ستیہ گرہ کیمپ میں جمع گائیں بھینس یہ سب آکے ان کو کٹنا شروع کیا اور ہندو بہت ہی ڈر گئے اور تھرا گئے انہیں سمجھا کہ اگر یہ ہزار آدمی سکھر پہ پڑ گئے انہیں حملہ کر دیا تو ان کو تباہ کر دیں گے آخر حکومت نے یہ کیا کہ 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 اچھا اب مسلمانوں کی مضاہمت نہیں کی جاتی ہے اور قبضہ کریں مسلمانوں نے جا کے انہوں نے پولیس اٹھالی مسلمانوں نے جا کے قبضہ کیا مگر ساتھی ہندووں نے کوشش کی کہ اس قبضے کو غلط ثابت کریں اور مسجد کو پھر قبضے حکومت کے میں لے آئیں چنانچہ ڈاکٹر مون جی ایک بہت بڑا کٹر ہندو مہا سبائی تھا اس کو سنٹرل پرامنس سے بلایا اس نے آکے اور سکھر میں ہندووں کی میٹنگ کی اور کہا کہ تلوار کے زور سے ہم اس مسجد پہ قبضہ کریں گے اور مسلمانوں سے نپٹیں گے ہم تلوار کے ساتھ اور تلوار اس نے ہوا میں لہر آئی ادھر جی جیم سید اور دوسرے سندھ کے جو مقامی لیڈر تھے انہوں نے جا کے اور مسجد میں بیٹھ گئے وہ رات دن تا کہ اگر قبضہ چھڑانے کے لیے پھر یہ حکومت کو مجہور کریں تو ہم پھر مضاہمت کریں گے جیم سید اور دوسرے لیڈر اندر جو بیٹھ گئے تو دونوں طرف سے ایجیٹیشن شروع ہو گیا ہندو کہتا ہے کہ نکالو ان کو مسجد پہ قبضہ کرو علابش حکومت پہ انہوں نے دبا ڈالنا شروع کیا اور مسلمان انہوں نے کہا کہ ہم نہیں نکلیں گے تا وقت ہے کہ نومبر میں حکومت نے فیصلہ کیا کہ مسجد کو مسلمانوں سے خالی کروایا جائے انہوں نے پہلے پولیس مختلف اضلاع کی منگالی ایک فوج کا کانٹنجنٹ جو اس زمانے میں بکھر میں رہتے تھے اس کو بھی لگا دیا ادھر تاکہ ایک دن مقرر کیا انہوں نے کہ وہ جی ایم سید اور دوسروں کو نکال کے مسجد سے اور پھر اس پہ قبضہ کریں گے وہ دن آیا حکومت نے قبضہ پولیس کے ذریعے کیا جی ایم سید کو اور دوسرے لیڈروں کو ہیدر آباد میں جیل میں بھیج دیا ان کو موٹروں میں ڈال کے سکھر سے سیدھے لے گئے اور انہوں نے مسجد پہ پولیس کا قبضہ ہوا ایک طرف تو یہ ہوا دوسرے طرف فسادات ہندو اور مسلمانوں کے پھوٹ پڑے فوری جیسے مسلمانوں کو خبر پڑی کہ جی ایم سید اور ہمارے لیڈر گرفتار کیے گئے ہیں اور مسجد سے نکالے گئے ہیں انہوں نے ہندووں کو مارنا شروع کیا اور خون ریزی اس حد تک ہوئی کہ سکھر تعلقہ جو تھا وہاں ہندووں کی پاپولیشن میں اکثریت تھی ایک رات کے اندر صرف نوے ہندو بچے باقی سب مار دئیے گئے اور یہاں تک بڑے بڑے جو کینال صدر سے گزرتے تھے ان میں جو ریگولیٹر تھے ان میں آکے اور لاشیں ہندووں کی جو تھی وہ وہاں اٹک گئیں اور پانی کناروں سے باہر نکل گیا پڑا یعنی یہاں تک خون ریزی ہوئی سکھر شہر کے اندر جہاں ہندووں کی اکثریت تھی وہاں ستر کے قریب انہوں نے مسلمانوں کو مارا مگر یہ فساد جو تھا اسے سکھر ہوا اب جناب یہ ایک آل انڈیا ایشو بن گا کہ یہ اتنی خون ریزی اتنے قتل اور یہ وہ حکومت پہ دواء ڈالا گیا کہ وہ پولیس بھیجے اور انکوائری کرے مسلمانوں کو گرفتار کرے تو پندرہ سو مسلمان ان فسادات کے سلسلے میں گرفتار ہوئے وہ جیلوں میں ٹھونس دیئے گئے مگر ہندووں اتنے خائف ہو گئے کہ انہوں نے اللہ بخش کی منسٹری کو نکال کے اور مسلم لیگ کے نام سے میر بندہ لیگ کی چیف منسٹرشپ کے تحت انہوں نے مسلم لیگ کی منسٹری سندھ میں قائم کرا دی ہندو رضا مند ہو گئے انہوں نے سمجھا کہ سارے سندھ میں اگر کشت خون ہوا تو ضرور لازم انہیں ہندووں کو سخت نقصان پہنچے گا انہوں نے سکھر کا نظارہ دیکھ لیا تھا تو انہوں نے وہ مسلم لیگ کی منسٹری قائم کی مگر اس سے دو شرط کرا لیا ایک یہ کہ ایک ٹریبینل بیٹھے گا ہائی کورٹ کے انگریز جج کے تحت جو دیکھے گا کہ اس میں ایگریشن سبکت کس نے کی مسلمانوں نے کی یا ہندووں نے کی اور جو ثابت ہو کہ اس نے سبکت کی اس سے دو ڈھائی کروڑ روپیہ جو ہندووں کا نقصان ہوا ہے سکھر شہر میں وہ ان سے وہ بطور جرمہ نے وصول کیا جائے بطور معاوضے کے تو ہندووں نے کوئی ڈھائی کروڑ کی دعویٰ داخل کی اور ایک شرط یہ تھی دوسری یہ کہ وہی ٹریبینل فیصلہ کرے کہ یہ جو امارت ہے یہ مسجد ہے یا آرامگاہ ہے تفریغہ آئے تو مسلم لی کو مجبوراً یا کمزوری کہیے انہوں نے ہندووں کی وہ بات مان لی اور ان دو شرائط پہ ہندووں نے ان کو منسٹر بنا دیا اس منسٹری میں شیخ عبد المجید خانبادر محمد عیوب خورو جی ایم سید یہ منسٹر بنے سندھ کے اور اللہ بشوالے نکالے گئے اب جیسے ہی منسٹری بیٹھی تو انہوں نے ٹریبینل مقرر کیا جس کا جسٹس ایرک ویسٹن سندھائی کورٹ کا جج تھا اس کو چیرمن بنایا اور انکواری شروع ہوئی کہ یہ تیہ ہو جائے کہ ایگریشن مسلمانوں نے کی جس طرح ہندو کہتے ہیں یا ہندو نے کی جس طرح مسلمان کہتے ہیں اس کا فیصلہ جو ہے وہ ٹریبینل کرے ایک جج پہ ہوتا ٹریبینل اب اس میں میں اس زمانے میں انہی دنوں لاہور سیشن کا بھی کام کرتا تھا مگر یہاں سندھ کے مسلم لیگ کا بھی سیکریٹری تھا اس لیے ان واقعات میں ملوث تھا پروپیگنڈا کرنا دوڑنا بلکہ میں دو نمبر ڈکٹیٹر میں تھا ستیاغرہ کا مگر وہ ستیاغرہ چونکہ حکومت نے ہتھیار ڈال دیئے تھے اور قیدی جیل سے باہر نکل آئے تھے تو یہ نوبت نہیں آئی کہ کوئی میری گرفتاری ہو یا کچھ ہو بہرحال میں اس ماملے میں ملوث تھا تو یہ ٹرابینل جب بیٹھا تو مسلمانوں کی طرف سے میرے اوپر نوٹس نکلا ریسپانڈنٹ انہوں نے مجھے کیا مسلم لیگ ریسپانڈنٹ ہے مسلم لیگ کی ایجیٹیشن کی وجہ سے یہ کشتخون ہوا اور اس لئے معافضہ ان سے لینا چاہیے تو اب وہ فیصلہ ٹرابینل میں ہونا تھا اور ٹرابینل کو یہ بھی فیصلہ کرنا تھا کہ یہ امارت مسجد ہے یا تفریغہ ہے تو یہ نوٹس میرے خلاف نکلا اور مجھ پر سر ہوا کہ میں آکے پیش ہو جاؤں ٹرابینل کے سامنے مسلمانوں کی طرف سے مسلمانوں کی طرف سے انہوں نے مسلم لیگ کو ریسپانڈنٹ کیا تھا اور مسلم لیگ کی طرف سے مجھ کو بطور سیکریٹری جاتی ہے تو ہوا یہ کہ منسٹری میں بیٹھ جانے کے بعد ہمارے یار لوگوں کا کچھ انتھوزیزم کم ہو گیا انہوں نے کوئی وکیل بھی نہیں مقرر کیا کہ وہ آکے اور اس ٹریبیونل کے سامنے مسلمانوں کی طرف سے وقالت کرے تاکہ ان کو ہر جانے سے اور اس معافضے سے بچایا جائے اور ان کو اگریسر ثابت نہ کیا جائے یہ سب اپنے کاموں سے لگ گئے ایک وکیل کو لاہور سے ام نے انگیج بھی کیا وہ ڈاکٹر شیخ محمد عالم کو وہ سکھر پہنچا بھی مگر وہ پہلے ہی دن اس کو فیس نہ ملی وہ واپس لاہور چلا گیا اور اب رہ گیا میں میدان میں ریسپانڈنٹ نہ کوئی وکیل نہیں تو میں نے اللہ کا آسرہ کر اور سب کام چھیر چھاڑ کے اور اس کام پہ لگ گیا اور وقالت میں شروع کر دی مسلمانوں کی طرف سے اب یہ کیس جو تھا اب یہ می میں فارٹی میں شروع ہوا اور سپٹیمبر آکٹوبر میں تک وہ چلتا رہا اب لاہور سیشن اس حسنا میں میں نے کمپلیٹ کر دی تھی وہ ہو گئی مارچ نائنٹین فارٹی میں تو میں فارغ تھا اور اس ٹریبینل کے کام سے میں لگ گیا میں لاہور بھی جاتا تھا مگر زیادہ تر میں ادھر ٹریبینل کیونکہ یہ دے ٹو ڈے کی کارروائی تھی اس میں ہندووں کی طرف سے گیارہ بیریسٹر تھے وکیل اور حکومت کی طرف سے ایک ہائی کورٹ کے جج سلیوان کو انہوں نے استفاد دلوا کر اس کو رکھا تھا کہ وہ وقالت کرے تاکہ سرکار پہ الزام نہ آئے گورنمنٹ پہ کہ اس کی بدنظمی کی وجہ سے یہ رائٹس ہوئے ہندووں کا بڑا احتمام تھا ہمارے پاس لکھنے کا کاغذ بھی نہیں تھا سب تماشا دور سے دیکھ رہے تھے اور ہندووں کا سارا دباؤ جو تھا کہ مسلمانوں کو یہ ملزم ثابت کروائیں تو یہ مقدمہ چلتا رہا آخر آگست یا سپٹمبر میں اس کا فیصلہ ہوا جسٹس ایرک ویسٹن نے میری بات مانی اور اس نے فیصلہ مسلمانوں کے حق میں دیا اور انہوں نے کہا کہ مسلمان ایگریسر نہیں تھے اس لئے ان سے ہر جانا وصول نہیں کیا جائے یہ ادھر پھر اس کے بعد ٹریبینل دوسرا چلا کہ یہ امارت مسجد یا تفریغہ پھر وہی ایرک ویسٹن وہ چلایا معاملہ وہاں بھی وہی تکلیف پیدا ہوئی مسلمانوں کے طرف سے اس ٹریبینل کے سامنے میں کوئی وکیل نہیں کوئی گواہ نہیں ہندو تو بڑے بڑے پروفیسر آرکیالا جی کے آرکیٹیکچر کے وہ لے آئے سارے ہندوستان سے یہاں سے کوئی پیش کیا اور تو پہلے مجھ سے سوال پوچھا ہندووں کے وکیل نے کہ تمہاری تعلیم کتنی ہے جج اس سے برفروختہ ہو گیا ناراض ہو گیا کہنے لگا کہ وکیل صاحب آپ کے صاحب نے یہ شخص چھ مہینہ وقالت کرتا رہا ہے تم اس کی علم اور فہم کی گہرائی تم کو محسوس ہونی چاہیے اور تم اس شخص پوچھتے ہو کہ تمہاری تعلیم کیا ہے میں نے بھی جواب دے دیا کہ میری تعلیم تو کچھ نہیں ہے مگر میں ہر سبجیکٹ دنیا کی ہر سبجیکٹ پہ رائے دینے کا آل ہوں اور اس پہ اپنی رائے دے سکتا ہوں تو جج نے ڈانٹا ان کو یہ سوال وہی ختم ہو گیا ہماری ایویڈنس ہو گئی جج نے فیصلہ کیا کہ جو مسجد دی کہتا ہے یہ بلکل صحیح ہے یہ امارت مسجد ہے اور مسلمانوں کو واپس ہونی چاہیے تو مسجد بھی ہم کو واپس ہو گئے اب اس کی ریلیونس لاہور سیشن مسلمانوں میں تفریق مستقل ہو گئی مسلمان نے سمجھ لیا کہ ہندو ہماری مخالفت کر رہا ہے یہ ہمارا دشمن ہے لہٰذا وہ دھڑا دھڑ مسلم لیگ میں شریک ہو گئے تو سندھ میں مسلم لیگ کی بنیاد اس منزل گا تحریک کی وجہ سے یہ پڑی تو اس لیے ہم کو سندھ میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی اور مسلمانوں کو مسلم لیگ میں لانے میں اب جب یہ واقعات ہو رہے تھے تو وہاں پہلے ہی لاہور سیشن جو تھا وہ ہو رہا تھا اب ایک چیز یہ تھی جو اثر انداز ہوئی اب دوسری چیز پہ آئی دوسری چیز یہ ہوئی کہ کراچی سیشن میں جس طرح میں نے پہلے بتایا جو اکٹوبر 38 میں ہو چکی تھی اس میں یہ ریزولیشن پیس کیا گیا تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندووں میں کوئی اعتماد نہیں ہے وہ 35 جو ایکٹ ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ اس کے طرح تو کامن فیڈریشن میں رہنا نہیں چاہتے ہیں یہ وجہ ہیں اور اس لیے ہم مسلم لیگ کو اپنا کانسٹیٹوشن بنانا چاہیے اور ہندوستان کا بٹوارہ ہونا چاہیے ایک حصہ مسلمانوں کو ملنا چاہیے ایک حصہ ہندو کو تو یہ کراچی میں 38 والا ریزولیشن پاس صوبہ تھا اب اس کے بعد اکٹوبر میں مسلم لیگ آل انڈیا کانسل کی میٹنگ ہوئی ڈلی میں اس میں فیصلہ ہوا کہ عبداللہ حارون کی چیئرمنی میں ایک کمیٹی مقرر ہو جو مسلم لیگ کی پروپیگنڈا کرے بیرون ملک اور اندرون ملک اور اس میں اور میمبر بھی رکھے گئے راجہ محمود آباد اور انگزیب نواب شاہ نواز محمد وغیر 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 تو اس کے میرے خیال میں پانچ سات ممبر تھے تو انہوں نے مجھے جنرل سیکریٹری بنا دیا اس کمیٹی کے بھی اب اس کمیٹی کا اصلی مقصد جو عبداللہ حارون کا تھا وہ یہ تھا کہ مسلم لیگ کے سائے کے تحت ہم کو موقع رہا ہے یا نہیں مسلمانوں کی حکومت بن سکتی ہے یا نہیں یہ فیزیبیلٹی آسپیکٹس جتنے ہیں اس کنسیپشن کے ان کو ایکزیمن کیا جائے جو اب تک نہیں ہوا تھا اس کمیٹی کا نام رکھا گیا فارین ان لینڈ پروپیگنڈا کمیٹی آخر میں اس کو فارین کمیٹی کے نام سے موسم کیا گیا اب اس کمیٹی کا بھی جنرل سیکریٹری میں اب ادھر سندھکہ جنرل سیکریٹری بھی میں اور ادھر لاہور سیشن وال کاروح روان بھی میں میں کبھی دلی کبھی سملے کبھی کراچی یہ بھاگتا دوڑتا رہا بہت انٹینسلی میں بہت بزیرہ اب اس کمیٹی نے کچھ کی اجلاس ہوتے رہے دلی میں فگر فیکٹ سینسس بجیٹ رپورٹ ہم سب انڈیا کی پڑھتے رہے اور کیس بناتے رہے فار پارٹیشن یہ ثابت کرنے کہ انڈیا اور جو اکثریت کے صوبے ہیں مسلمان کے وہ وہاں ان کی حکومت ہونی چاہیے تو اس کیا فیزیبیلیٹی اس کمیٹی نے کو ایگزیمن کرنے تھی اور ساتھی ساتھ عبداللہ حرون نے یہ بھی انتظام کیا کہ جہاں جب ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے ٹیبل ورک دوسرے طرف وہ فود ڈیپ ڈیپی بھیجے جائیں جو انڈیا بھی کے مینارٹی پرامنسز جو مسلم مینارٹی پرامنسز وہاں جا کے پارٹیشن اور پاکستان کی پروپیگنڈا کریں اور جو مینارٹی کے ریپریزنٹیٹوز ہوں وہ مجارٹی پرامنسز میں آ کے اور پروپیگنڈا کریں تاکہ ان کا مقصد عبداللہ حروم کا یہ تھا کہ مسلمانوں کو پارٹیشن راہ نجات ہے یہ سب اس فارن کمیٹی کے نام سے حمن کرتے رہے مقصد فارن کمیٹی کا تو پروپیگنڈا تھا مگر یہ سب چیزوں پہ ہم نے قبضہ کر لیا ادھر وہ ہم اگزیمن کرتے رہے مولانا غلام رسول مہر اور میں دو اور تو ممبر سب اپنے اپنے ٹھکانے چلے گئے ہم دو آدمی دلی میں بیٹھے یہ بھی ورک آؤٹ کرتے رہے اور اب اس کمیٹی نے دو تاریخ فروری کو فروری نائنٹین فارٹی کو جنا صاحب کو رپورٹ دی کہ پارٹیشن جو ہے وہ فیزیبل ہے اور مسلم لیگ اب ڈیمانڈ کرے کہ پارٹیشن ہو اس نے پانچ اصول عبداللہ حارون نے اس کمیٹی کے نام سے قائد آزم کے سامنے رکھے اب عبداللہ حارون نے ان کو دو نومبر کو دو فروری انیس سو چالیس کو لیٹر جنا صاحب کو دیا اور وہ لیٹر جو ہے وہ آرکائیوز میں عبداللہ حارون کی کرسپانڈنس جو جنا صاحب کے ساتھ ہوئی وہ اب تک محفوظ ہے اس لیٹر میں ریکمینڈ کیا گیا تھا کہ پارٹیشن اس پریکٹی قبل وہ ہونی چاہیے اور مسلم لیگ کو اب لاور سیشن میں جو ان قریب ہونے والی ریپورٹ پہ عبداللہ حارون کے اس خط پہ جس کی بنا پہ لاہور کا ریزولیشن بنا اس کا نمبر ہے ایف نائنٹی سکس سیونٹی عبداللہ حارون کرسپانڈنس ویت قائد عظم مسٹر جنا یہ میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ یہ بھی ریکارڈ پر رہے تو وہ جنسی رپورٹ عبداللہ حارون کا خط موجود ہے اب یہ احوال اخبارات میں بھی آیا اسی وقت اسی دنوں کہ یہ کس طرح ہوا یہ ریکمینڈیشن میں ساتھی ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ جہاں اور کام کرتا تھا تو وہ ایک اخبار ویکلی بھی چلاتا تھا کراچی سے مسلم وائس اس کا نام تھا تو میں نے اس اخبار میں میں اس دن کا جب یہ عبداللہ حارون نے یہ لیٹر پیش کیا اس کا احوال بائیس مارچ فارٹی ون کے ایشو میں اپنے ریمینیسنس میں اس طرح دیا ہے ان الفاظ میں میں انگریزی میں بیان کرتا ہوں ان دا پریویس سیر آن دا ایو آف دا لیگ کاریچی 終 آید جو آف دا آید آره آف آره دوس ن گ Web دور پورے بھی مسلمین کا حجم کی رہا ہے۔ جنگانہ کی طرف مفرم، تحریف میں جسدنا تھوڑا ہے۔ جنگاہ سے ہمیتا تھا اس نے کہا لوگ جنہ کا اگلہ ہمیں گھرہ کرتے ہیں۔ دیلی علیہے ہیں۔ بھی سپسی طرف یہ نظر چنگانہ نے اس کے پاس پاک کامنے کا اتزاہ وسط کا اعترافت ہے۔ ملک ملکہ ملکہ پر موسلمانی تر آیتے ہیں اس کا مطلب حرمانہ انتظام شکریہ تھی بھی حرمانہ مطلب انتظام شکریہ کیونے لگتا ہم مدید کی انتظار ہے جب بھی طور پر مقابی کیا ہے؟ یہاں تجربت مسئلی کے مغیقان اسے دنزے میں رسولیٰہ بنامی کیا ہے اسے اسے محلوبہ رسولیٰن کے ساتھ میں رہے محلوبہ ہیں مجمات حرم، اب دلہ حرم یقینی زندگی زیادہ مجرد ہے صورا خب کی صرف سے ہمارے عشرت رسولیٰ پر اینجاب کیا ہے ہمارے میں اتصال کافت کی حضورت بنامچانا ہے تطور قرار سے مجھے ایسا ثقافیہ مجھے ایسا پر حدود ہمیں دین رکمانت والشتر حرارات جب مجھے واضح dichی matuma جو کا ایسا پر حرارات جو مجھے اگرام جو مجھے دارت سور عبداللہ حرون ہمیں جتوسرم این شبیل حراراتا جنسرم ایندازہ جسنسل ہمیں حقیقت جسے ہیں کہ میں جانسی کلی اس کے لئے مجھے کچھے ہیں پر کتے ہو جانسی کمید کیا جانسی کمید کیا جانسی کمید کیا جانسی کمید کیا دلی اور مجھے سوری جیسے کمید کیا مجھے امید کمید کیا اسی کمید کیا موسیم باس کارچی مار ٹو٢٤ٓ 1941 انہوں نے اصول یہ فیصل کیا کہ ہم لاہور والی سیشن میں جو ایک مہینے کے بعد ہونے والی ہے اس میں ہم ڈیمانڈ کریں گے پارٹیشن آف انڈیا تو اب سوال پیدا ہوا کہ وہ ریزولیشن ڈرافٹ ہو وہ ریزولیشن کیا ہو اب میں نے نہیں دیکھا کہ یہ ریزولیشن کس نے لکھا مگر جہاں تک میرا تجربہ ہے کہ باتیں تو ریزولیشن میں وہی تھی جو ہم نے فارن کمیٹی کے طرف سے عبداللہ حرون نے اپنے لیٹر دو فروری کے ذریعے پیش کی تھی مگر فریزیالا جی کس کی تھی میرے تجربے کے مطابق جہاں تک مجھے جناہ صاحب کی تحریر کا تجربہ ہے یہ ڈرافٹ ان کا لکھا ہوا تھا دوسرے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے لکھا یہاں لکھا وہ لکھا یہ غلط ہے یہ پرنسپلس وہی لیے مگر یہ ریزولیشن جو تھا وہ جناہ صاحب نے خود لکھا ان کے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے ریزولیشن کی ایک کافی مجھے دی گئی انہی دنوں اسی فروری نائنٹین فارٹی میں کہ میں ڈلی سے جا کر لاہور میں سرسکندر حیات کو دکھاؤں کہ ہم یہ ریزولیشن پاس کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پنجاب بڑا امپورٹنٹ پرامنس ہے اس لیے اس کی پہلے رضا بندگی حاصل کرنا ضرور تھی تاکہ اختلافات پنجاب اور باقی مسلمانوں کے بیچ میں پیدا نہ ہو تو انہوں نے مجھے دیا کہ میں جا کے اور سکندر حیات کو دکھاؤں چنانچہ میں لاہور سے دلی سے لاہور پہنچا اور میں مولوی غلام رسول مہر اور اس موقع پہ ڈاکٹر عالم بھی تھا مروم ڈاکٹر شیخ محمد عالم اور میر مقبول محمود ان کی موجودگی میں ہم پانچ آدمی تھے ہم نے جا کے سکندر حیات کو یہ دکھایا ریزولیشن اس نے وہ ڈرافٹ منظور کیا اس نے کہا یہ پاس ہونا چاہیے ہم اس میں آپ کے ساتھ شریک ہوں گے چنانچہ میں نے وہ جناہ صاحب کا ڈرافٹ جو تھا وہ لا کے واپس میں نے جناہ صاحب کے ہاتھ پہ رکھ دیا اور میں نے کہا کہ سکندر حیات کو قبول ہے اور اس پہ اختلاف پیدا نہیں ہوگا تو ریزولیشن میں باقی ایک چیز رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ ہم جو فیزیبیلٹی رپورٹ لکھ رہے تھے انہوں نے ڈسکور کیا تھا کہ پاکستان واعبل تب تک نہیں ہوگا جب تک اس میں آگرے تک پاکستان ویسٹ پاکستان کی سرحد وہاں تک نہیں جائے گی یعنی ڈلی بھی ہمارے پاس آنا چاہیے ایک کاریڈور یو پی کا بھی آنا چاہیے ہمارے پاس پنجاب انڈیوائیڈڈ آنا چاہیے بینگال انڈیوائیڈڈ آنا چاہیے اور اس میں آسام کے بھی حصے آ جانے چاہیے تھے ایک آدھزلہ بحار کا بھی آ جانا چاہیے تو اس اسکیم میں باؤنڈریز کا چینج ہونا ضروری تھا ہمارے اس اسکیم کے تحت جو جو ہم بنا رہے تھے وہ ابھی تک ہم نے جنا صاحب کو دی نہیں تھی کیونکہ اس کے فیکٹس فگرس تیار نہیں ہوئے تھے ہم نے صرف پرنسیپلز دو فروری کو ان کے سامنے رکھے تھے مگر اس کی ڈیٹیلز ورک آؤٹ کرنی تھی جب ہم ڈیٹیلز ورک آؤٹ کر رہے تھے تو اس وقت ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ باؤنڈریز انڈیا کی ری شفلنگ ہوگی تو یہ چیز جو تھی وہ لاہور ریزولیشن میں رہ گئی تھی تو جب یہ سبجیکٹ کمیٹی میں سیشن میں پیش ہونے سے پہلے یہ ریزولیشن جنا صاحب نے پڑھ کر سنایا تو مجھے خیال آ گیا کہ یہاں اس میں ریزولیشن میں بڑی لے کیوں نہ آئے کیونکہ ہم تو ٹیریٹوریل ری شفلنگ جو ہے باؤنڈریز کا کر رہے ہیں اور یہاں تو اس کا اشارہ نہیں ہے چنانچ میں نے بروقت ایک سلپ کاغذ کے پہ لکھا کہ سبجیکٹ سچ ٹیریٹوریل ری ایجسٹمنٹ ایز میں بھی فاؤنڈ نیسیسری یہ میں نے کہا کہ اور بطور امینڈمنٹ کے جنا صاحب کے سامنے رکھ دیا تو فوراں ان اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ بڑی امپارٹن چیز ہے جو اس میں کمی رہ گئی یہ ریزولیشن تو انہوں نے کہا کہ نو دس ویل فارمہ پارٹ آو د آفیچل ریزولیشن it is not امینڈمنٹ we accepted we adopted چنانچہ یہ ٹکڑا جو ریزولیشن کا تھا یہ میرا لکھا ہوا تھا باقی ریزولیشن وہی جنا صاحب والا تھا وہ سبجیکٹ کمیٹی میں پاس ہوا وہ پھر سیشن میں دوسرے دن پیش ہوا تو وہ ریزولیشن پاس ہو گیا اور میری اپنی رائے یہ ہے کہ اور جو میرا اپنی دیکھی ہوئی چیز تھی وہ یہ تھی کہ یہ ڈرافٹ جو تھا وہ جنا صاحب کا اپنا تھا کیونکہ انہی کی انگریزی تھی انہی کے خیالات تھے بار بار یہ بحث کرتے رہتے تھے تو مجھے وہ معلوم تھے اور پھر مجھے ان کے کی تحریر جو تھی وہ مجھے دی گئی ان کے تحریر میں ان کی لکھت میں مجھے وہ ریزولیشن کی ڈرافٹ دی گئی تھی جو میں سکندر آیات کو جا کے میں نے دکھائی دی تو یہ ریزولیشن کی کیفیت جو ہے وہ تو یہ ہے اب ہم نے ڈیسمبر میں مکمل فیزیبیلٹی رپورٹ جو تھی وہ مسلم لیگ کو ہم نے بھیج دی اب یہ رپورٹ جو ہے یہ ہم نے تئیس ڈیسمبر انیس سو چالیس کو قائد اعظم کو بھیجی جو قائد اعظم کے پیپرس میں نیشنل آرکائیز میں موجود ہے اور اس کا نمبر ہے عبداللہ حارونز کرسپانڈنس وید قائد اعظم نمبر ایف ٹو سیون فور عبلیق ون فارٹی ون اچھا یہی رپورٹ جو ہے مکمل یہ کتابی صورت میں بھی شائع ہو چکی تھی نائنٹین فارٹی تری میں شیخ محمد اشرف کشمیری بزار لاہور والوں نے شائع کی اور یہ کتاب کی ٹائٹل ہے پاکستان ایشو اور یہ ہیدر آباد دکھن کے ایک نواب نظیریار جنگ بہادر کے نام سے یہ شائع ہوئی تھی تو اس میں وہ ہماری اسکیم جس کی بنا پہ پاکستان بننا تھا یا ہم نے وہ پرنسپلز قائد اعظم کو دیئے تھے جس کی بنا پہ لاہور ریزولیشن تیار ہوا تھا تو اس میں اس کی تشریح موجود ہے اب جو صاحب پڑھیں گے وہ رپورٹ نیشنل آرکائیو سے لے کر یا اس کتاب میں پاکستان ایشو جو کتاب کا نام ہے پاکستان ایشو وہ پڑھیں گے تو ان کو یہ چیزیں معلوم ہوں گی کہ رپورٹ میں جس جو تصور ہم نے پیش کیا تھا اچھا وہ جو رپورٹ آپ نیشنل آرکائیوز کے دیکھیں گے تو اس میں سگنیچر تو عبداللہ حارون کی ہے مگر عبداللہ حارون کی سگنیچر کے ساتھ ساتھ میری بھی انیشل ہے اس کاغذ پہ اس رپورٹ پہ تو اے ایم آر یہ انیشل میری اس میں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب بھی اس کی کاپی لے کے تو خیر اب اس کے مین فیچرز ہماری اسکیم کی یہ تھے کہ اس میں ٹرانسفر آف پاپولیشن کا کوئی امکان نہیں تھا ہم نے اس فیزیبیلٹی رپورٹ میں جو پاکستان کے کنسپشن کے بارے میں پیش کی جو پاکستان ہم ویولائز کر رہے تھے اس کے خاص فیچرز یہ تھے نمبر ایک نو ٹرانسفر آف پاپولیشن کیوں کہ ہم نے سمجھا تھا کہ اگر ٹرانسفر آف پاپولیشن ہوا تو بنگال اور پنجاب کے کو لازمان ڈیوائیڈ کیا جائے گا اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ پرامنسز ڈیوائیڈ ہو دوسری یہ چیز تھی کہ جب شفٹنگ آف پاپولیشن ہوتی ہے تو اس میں بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں بڑی خون ریزیاں ہوتی ہیں اور لوگ اپروٹ ہوتے ہیں ان کو سیٹل کرنا بڑا پرابلم ہوتا ہے اور ہماری نئی کنٹری ہوگی اس کے لیے تو بڑی مصیبت ہو جائے گی لہٰذا جو ہماری اسکیم تھی وہ یہ تھی کہ انڈیا کا ون تھرڈ یا ون فورتھ تیریٹری ہمارے پاس آ جائے مسلمانوں کا اس تیریٹری کے اندر پرسنٹیج ہے اباؤوٹ سکسٹی فائیو ٹو سیونٹی رہے پروپورشن مسلمانوں کا باقی مینارٹیز ہوں اور اس کی باؤنڈریز یہ ہوں کہ سارا راجبوتہ پنجاب کی ساری اسٹیٹس پنجاب کا مکمل صوبہ فرنٹیر کی اسٹیٹس بنگال اور آسام میں مسلمان والا حصہ جو جس میں مسلمانوں کی میجارٹی ہے اور ہماری سرحدیں جو ہوں اس میں کے اندر دلی بھی آ جائے کیونکہ وہ ہمارا ثقافتی مرکز ہے اور ہماری تاریخ کا بڑا حصہ ہے وہ امپورٹن جزو ہے آگرے تک ویسٹ پاکستان کی حدود چلی جائیں تو یہ ساری ٹیریٹری آنے آ جانے کے بعد ہماری مسلمانوں کی جو ہندوستان میں مسلمانوں کی ساری آبادی تھی اس کا سکسٹی فور ٹو سیونٹی پرسنٹ کو پروٹیکشن مل جاتی تھی یعنی وہ یہ سب اس مسلم ٹیریٹری میں آ جاتے تھے باقی تھوڑے رہ جاتا تھے نہ یہ کہ دس کروڑ ادھر ہوں اور آٹھ کروڑ پاکستان میں رہ جائیں تو ہم نے ٹرانسفر آف پاپولیشن خود قائد آزم بھی ٹرانسفر آف پاپولیشن کے فائدے میں نہیں تھے خود انہوں نے کہتے رہے کہ we don't envisage ٹرانسفر آف پاپولیشن اور خود جو لاہور ریزولیشن ہے اس میں منارٹیز کے پروٹیکشن کا خاص احتمام رکھا گیا ہے کہ with their consent and their agreement جو ہوگا وہ آپ اگر لاہور کا ریزولیشن پڑھیں تو اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا قائد آزم کا تصور کیا تھا یہ نہیں تھا کہ منارٹیز کو یہاں سے نکالا جائے اور ٹرانسفر آف پاپولیشن ہو تو ایک فیچر تو ہماری اسکیم کا یہ تھا کہ ہماری ٹیرٹریز میں یہ راجبوتانہ آ جائے پنجاب آ جائے مکمل بنگال مکمل آئے پنجاب کی اسٹیٹس آ جائیں اور فرنٹیر کی اسٹیٹس آ جائیں اور آسام کا اور سارا اور بہار کے دو زلے جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی تو اس سے مسلمانوں کی اکثریت کو جو ہندوستان میں مسلمان رہتے تھے ان کو پروٹیکشن پاکستان کی مل جاتی وہ پاکستان میں آ جاتے تھے ہمارے تصور سے یہ بات بعید تھی کہ قائد آزم کو ایسا پاکستان قبول کریں گے کہ جسے آدھا پنجاب بھی ختم اور بنگال بھی آدھا ختم کلکتہ بھی ہمارے ہاتھ سے جائے سب چیزیں کوئی نئی چیز نہیں آنے پائے راجبوتانہ بھی نہ آئے جھونہ گڑ بھی چلا جائے یہ سارا جو اس حادثے کے لیے ہم نے رپورٹ میں گنجائش نہیں رکھی تھی یہ تو بعد میں ہو گیا اور ہم بے زبان رہ گئے ہم کچھ نہیں بھول سکے تو ایک فیچر تو یہ تھا ہمارے کا کہ ٹرانسور آف پاپولیشن نہ ہو اور پاکستان کا علاقہ جو ہے وہ اسی پرنسیپل پہ ہو کہ ون تھرڈ آر ون فورتھ ٹیریٹری جو ہے وہ ادھر آ جائے اور جو پاکستان ان حدود کے اندر ہوگا وہ ڈیفینس کے نکتے نگاہ سے وائبل ہوگا کیونکہ ایک اسٹرپ آف لینڈ لے کے جس میں کوئی ڈیپ تھن ڈیفینس ہوئی نہیں تو یہ ڈیفینس کے لحاظ سے یہ بات صحیح نہیں ہوگی اور ہمارا زور اس بات پہ تھا کہ ایسا پاکستان بنے جو اگر ہندوستان کے برابر نہ ہو تو بھی اتنا ہو کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی میجارٹی کو بغیر ٹرانسور آف پاپولیشن ان کو پروٹیکشن مل جائے وہ پاکستان میں آ جائیں اس لحاظ سے اگر آگرے تک ہم چلے جاتے بنگال ہم کو سارا مل جاتا پنجاب ہم کو سارا مل جاتا اور ٹرانسور آف پاپولیشن بھی نہیں ہوتا خون خرابہ بھی نہیں ہوتا اور یہ خانہ بربادی جو لاکھوں انسانوں کی بعد میں ہوئی یہ بھی نہیں ہوتی تو ہم نے رپورٹ کو فیکٹس این فگرٹس کے ساتھ آپ اگر پاکستان ایشو میں یا آرکائیوز میں وہ رپورٹ پڑھیں گے جو فیزیبلیٹی کی رپورٹ عبداللہ حارون کے سگریچر کے تحت قائد آزم کو ڈسمبر فارٹی میں بھیجی گئی تو اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو یہ مل جائیں گی کہ یہ مین فیچرز تھے مگر بعد میں جب پاکستان بنا تو خبر نہیں ہے اس زمانے میں تو ہم قائد آزم کے قریب نہیں تھے اور اور ایسی جلد جلد بات ہو گئی جو ہمارے تصور کا پاکستان تھا وہ نہیں بن سکا اور صوبے بھی ٹوٹ گئے اور ٹرانسورہ پاپولیشن ہوا اور لاکھوں آدمی جو تھے وہ مارے گئے اور برباد ہو گئے اور آج تک جو ہے کیونکہ ہمارا کنٹری جو ہے یہ بالکل ایک اسٹرپ آف لینڈ ہے ویسٹ پاکستان میں رائے گئی ہے تو دشمن ہمارے رات دن دن آتے پھر جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر کسی ایک جگہ پہ سے دو جگہیں پہ ہم نے پاکستان کو کٹ لیا تو پھر سارا ملک جو ہے وہ گر جائے گا تواہ ہو جائے اور مسلمانوں کی اکثریت کو بھی ہم پروٹیکشن نہیں دے سکے پھر بدقسمتی ہماری سے بنگال بھی الہدہ ہو گیا تو وہ بھی ہم کو کمی محسوس ہوئی تو ایک چھوٹی سی مسلم اسٹیٹ پاکستان بن کے رہ گئی جو ففت لارجسٹ اسٹیٹ ان دا ورلڈ تھی جنہ صاحب کے پاکستان بنانے کے بعد بھی ففت لارجسٹ اسٹیٹ تھی وہ خدا جانے اب کون سے نمبر پہ یہ مسلم اسٹیٹ رہ گئی تو اس کے بعد جب لاہور ریزولیشن اور یہ رپورٹیں شائع ہوئیں تو ہندوستان میں ایجیٹیشن پاکستان نے زور دیا لیا پکڑا اور ہندووں نے اور شور مچایا مسلمانوں کی توجہ اس طرف گئی کہ یہ بھی کوئی چیز ہے جس سے ہندو اس حد تک برف روختہ ہوئے لہذا یہ ہمارے فائدے کی چیز ہے چنانچہ مسلمان لپکے پاکستان کی طرف اور آخر جنہ صاحب نے پاکستان یہ قبول کر لیا اور ان حدود کے اندر پاکستان بن کے رہ گیا میں آج کی نشست میں یہ بتاؤں گا کہ میرے معلومات کے مطابق یہ ریپبلکن پارٹی جو ون یونٹ میں بنی تھی اور جو سیاست میں تفریق اور انہتات کا باعث بنی وہ کس طرح وجود میں آئی جہاں تک میرے معلومات ہے اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہاں پاکستان بننے کے بعد دو گروپ پالٹیشنز کے بہت ہی ایکٹو ہو گئے ایک گروپ بنگالیوں کا تھا جس کے سربراہ فضل الرحمن خواجہ شاہ بدین نور الامین ڈانوالا علطاف حسین یہ لوگ تھے جو جنہ صاحب کے زمانے میں ہی پاکستان کے پالٹکس میں لائے گئے تھے دوسرا گروپ گرمانی چودری محمد علی سکندر مرزا اور کچھ اور ویسٹ پاکستانی اس میں شریک تھے بلا محمد اس کا سربراہ تھا ظاہرا تو یہ دو گروپ تھے اور دونوں آپس میں برسر پیکار تھے دونوں پاور چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کی پالٹکس پر ہاوی پڑ جائیں دونوں گروپ اور اس وجہ سے یہ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے اور انٹریگز کرتے پھرتے تھے اب جب چھپن کا آئین بنا تو اس موقع پہ انہوں نے ویسٹ پاکستان والے گروپ نے بنگالیوں سے ہیلے بہانے کر کے ان کو آپس میں لڑا کے اور سروردی صاحب اور دوسروں کو کسی طرح پٹی پڑھا کے ان سے دو چیزیں کرا لی تھی ایک پیارٹی یعنی گوک بنگال میجارٹی میں تھا مگر اس کو ویسٹ پاکستان کے ساتھ ریپریزنٹیشن میں برابری دی جائے یہ اصول تسلیم کرا لیا گیا دوسرا یہ تھا کہ ویسٹ پاکستان کے سب صوبوں کو ملا کے ایک ون یونٹ میں شامل کر کے ایک ہی صوبہ بنایا جائے اب میرا خیال جہاں تک ہے کہ اس تھنکنگ میں چودری محمد علی صاحب گرمانی صاحب سکندر مرزا اور پنجاب کے کچھ سیاسی تھنکر شامل تھے انہوں نے بنگالیوں سے یہ دو چیزیں قبول کرا لی جب نیا نئی کانسٹیچونٹ اسیمبلی کا اجلاس ہوا مری میں تو اس موقع پہ میں بھی موجود تھا انہوں نے سب سے پہلے تو سہروردی کو پٹی پڑھا کے اس سے ون یونٹ کا بل تیار کروا لیا تھا اس کو غالباً جھانسہ دیا تھا کہ ہم آپ کو بنائیں گے پاکستان کا پرائم منسٹر اور جیسے ہی نئی منسٹری بنے گی اس میں آپ پرائم منسٹر ہوں گے اور وہ بیچارہ سہروردی کو چالا سمجھتے تھے مگر پاور کے معاملے میں وہ بڑی آسانی سے دام میں آ جاتے تھے تھوڑی ان کو تمہ دو تھوڑی ان کے ایمبیشن کا خیال رکھو تھوڑی سی ان سے رسپیکٹ اور کنسیڈریشن دکھاؤ تو وہ جال میں پھنس جاتے تھے آسانی سے ان کی سوچ میں گہرائی نہیں تھی اور میں نے بڑے غور سے مطالعہ کیا کہ ان کی سوچ میں گہرائی نہیں تھی وہ دور اندیش پالٹیشن نہیں تھی وہ وقت کے پالٹیشن تھے تو ان کو انہوں نے پھنسا لیا تھا تو پہلے انہوں نے اس کو پھنسانے کے بعد ابھی وزارت وزارت تو نہیں بنانے دی مگر دوسرے طرف جو بنگالیوں کا گروپ تھا فضل حق کا اس کو میں لڑا کے دونوں سے ٹرمس لینے شروع کیا اب ان کی آپس میں بڑی سخت کمپیٹیشن تھی تو سوہروردی کے ساتھ تو یہ تہہ ہوا تھا کہ اس کو پرائیم منسٹر بنایا جائے گا اب ویسٹ پاکستان والوں کی خواہش یہ تھی اس گرمانی گروپ اور محمد علی والے گروپ ہو کوئی کہ سوہروردی کا ہوا دکھا کے اور فضل حق والوں سے اس سے بھی کم شرائط پر ان کا تعاون حاصل کیا جائے یعنی کسی طرح بنگالیوں کے ہاتھوں سے پرائیم منسٹری چھڑائی جائے یعنی وہ مقصد تو حل ہو گیا یعنی پیارٹی کی بات تو انہوں نے قبول کر لیے اور ون کو بیچ میں سے نکال کے فضل حق سے صلح کی جائے اور اس کو دوسری پوزیشن پاکستان کیبینٹ میں دے کے اور کم سے کم ٹرمز پہ اپنے ساتھ ملا لیا جائے تو جب ہم مری میں کٹھے ہوئے تو ابھی یہ پہلی میٹنگ تھی چھپن والی کانشیونٹ اسیمبلی بننے سے پہلے کی ابھی منسٹری نہیں بنی تھی نہ بنائی جانے والی تھی پریلیمنری ٹاکس تھی تو ہم مری میں کٹھے ہوئے تو میرے خیال میں یہ جولائی نائنٹین فیفٹی فار تھا تو ہم سب ادھر کٹھے ہوئے اب ہم جو ویسٹ پاکستان والے تھے وہ پنجابی گروپ سے وابستہ تھے یعنی گرمانی گروپ اور سکندر مرزا اور غلا محمد اور یہ وہ سوروردی کی طرح ہم بھی ان کے جال میں پھنسے ہوئے تھے میں کھوڑو صاحب اور دوسرے سندھ کے جو کارکن تھے تو ادھر جب ہم مری میں کٹھے ہوئے تو گورنر ہاؤس مری میں میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں وہ مخفی میٹنگ تھی یعنی لیڈرز کی اس میں گرمانی تھا محمد علی تھا غلا محمد تھا میں تھا کھوڑو تھا اور جعفر شاہ تھا اور عبد الرشید تھا جو چیف منسٹر فرنٹیر کا یہ ہماری مخفی میٹنگ ہوئی اس میں تیہ ہوا کہ یوسف حارون کو لگایا جائے فضل حق کے پیچھے اور اس کو کسی طرح پکڑ دھکڑ کے اس کو بتایا جائے کہ سہروردی نے یہ شرائط قبول کی اگر تم پرائم منسٹری چھوڑو اور اس سے کچھ شرائط بہتر دو تو ہم تمہارے ساتھ تعاون کریں گے اور سہروردی کو ہم چھوڑ دیں گے تو ہوا یہ کہ وہاں پہنچتے ہی بنگالی جو گرم علاقوں سے آئے ہوئے تھے وہ بیمار پڑ گئے مری میں فضل حق بیمار پڑ گیا محمد علی بوگرہ جو اس وقت پرائم منسٹر تھا اس کی بیوی بیمار ہو گئی خانسی زکام نزلہ یہ سب بنگالی اس میں پکڑے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تم نے جو میٹنگ کی ہے یہ غلط ہے اور مری میں نہیں ہونی چاہیے کراچی میں واپس میٹنگ کروں تو ہم کنسیڈر کریں گے ادھر پنجابی گروپ کو یہی چیز سوٹ کرتی تھی کہ کچھ وقت مل جائے تاکہ وہ نیگوشیئٹ کریں اور ہو سگے تو فضل حق کو اپنے ساتھ لے آئیں اور اس سے پرائم منسٹری چھڑوائیں تو یوسف حارون کو اس کام کے پیچھے لگایا گیا اور رات کے اندھیرے میں وہ فضل حق کو پرسو کرتا رہا اب سوروردی بھی ادھر تھا مگر اور وہ ان کا لاب منسٹر بھی تھا اس وقت کی منسٹری میں اور اس کے ساتھ پہلے نیگوشیئشن بھی ہو چکے تھے اس سے شرائط یونٹ کیوں قبول کیا اس نے کہا اگر میں سنتا ہوں کہ تم یونٹ کے بارے میں کوئی کمٹمنٹ نہیں دے رہے ہو مگر میں تم کو بتا دیتا ہوں کہ ضرور ہم یونٹ لائیں گے اور جو اس کے مخالف ہیں ہم اس کو تباہ کر دیں گے وہ چار پائی پہ لٹا ہوا تھا یہ سوروردی جب باز نہیں آرہا ہے تو ہمارے ریزسٹنس کرنے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا تو ہم پھر ادھر سے یہاں چلے آئے اب یہ گروپ جو تھا وہ دونوں سے دھوکا کرنا چاہتا تھا پہلے نمبر میں سوروردی کے ساتھ جس طرح میں نے بتایا اور ساتھی وہ محمد علی بھوگ راج این اس وقت پرائم منسٹر تھا اس سے دھوکا کرنا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ ان سے پرائم منسٹری چھین لی جائے تا کہ ویسٹ پاکستانی گروپ جو ہے اس کا آدمی یعنی چودری محمد علی ہو جائے یہ اندرونی ان کی تھنکنگ تھی ہم کو نہیں بتاتے تھے ہم کو تو بلکل اسی طرح جس طرح ہم بھی نو آموز تھے یہ بڑی گھاتیں ہم نہیں جانتے تھے کہ ان لوگوں کی یہ جو پاکستان بننے کے بعد انہوں نے یہ گھاتیں استعمال کی یہ ہم کو خبر نہیں تھی کہ انسان کوئی اس حد تک بھی جا سکتا ہے تو خیر ہم اس دھوکے میں رہے اور وہاں فیصلہ کچھ نہیں ہو سکا اور ہم پھر کراچی کے لیے بیٹنگ معین ہوئی اس میں کچھ وقفہ ہوا میرا خیال مہینہ لڑکا وقفہ تھا اور اس بیچ میں انہوں نے فضل حق سے باتیں چلائیں کہ بھائی ہم سوروردی کی آفت سے تم کو بچانا چاہتے ہیں اور ہم بچائیں گے اگر تم یہ قبول کر لو کہ تم سیکنڈ منسٹر بن کے اور نئے کیبینٹ میں آو گے تو مرہوم فضل حق نے وہ بہت ان کی آپس میں جب بینگالی لڑتے تھے تو بہت سخت ان میں شدت ہوتی تھی لڑنے اور پھر اصول اصول اور کوئی بات نہیں چلتی تھی ان کی تو فضل حق نے یہ بات قبول کر لے اب ہم کراچی میں آگئے جب کراچی میں پارٹی کی میٹنگ ہوئی تو اس پارٹی کا لیڈر تو اس وقت محمد علی بغرا تھا تو اس نے پریزائیڈ کیا اب محمد علی بغرا کو یہ خبر نہیں تھی کہ وہ اس کا تختہ الٹنا چاہتے تو بغرا بیچارہ آکے اور وہ پریزائیڈ کرنے لگا تو کسی میرے خیال میں پنجاب کے ممبر نے جس کی میں نے بتائید کی یہ سوال اٹھایا کہ چونکہ محمد علی بغرا خود کینڈی ڈیٹ ہے اس لیے وہ اس میٹنگ کی صدارت نہ کرے کیونکہ وہ اگر صدارت کریں گے تو لوگوں کو شرمہ شرمی ان کو دیکھ کے آنکھوں میں آنکھوں ملا کے کوئی غلط فیصلہ کرنا پڑے گا تو بہتر یہ کہ بغرا صاحب اس کی پریزائید نہ کرے تو وہ بچارہ اٹھ کے چلا گیا اب اس کے بعد تقریریں شروع ہوئیں اور چودری محمد علی نے کہا کہ ہم نے تیع کیا ہوا ہے کہ سہروردی صاحب کو پرائیم منسٹر بنانا چاہئے ٹھیک ہوا ہم نے کہا کہ اگر آپ نے کیا ہے تو ٹھیک ہے مگر بعض ممبروں نے اس پہ اعتراض کیا تو بس سارا دن چلتی رہی آخر میں گرمانی چودری محمد علی نواب ممدوٹ جب مغرب کی نماز کا ٹائم ہوا اور میٹنگ برخواست ہوئی تو مجھے لے کے ایک کونے میں اور منتیں کرنے لگے کہ اب تم بات کرو تاکہ وہ فیصلہ کن ہو اور یہ تو بحث ختم ہی نہیں ہو رہی ہے اب کوئی ایسا انتظام کرو کہ سہروردی کے حق میں فیصلہ ہو کی سہروردی کے فائدے میں کہ سہروردی کو پرائم منسٹر بننا چاہیے بنگالیوں کو نمائندگی دینی چاہیے یہ جتنے دلائل ہو سکتے تھے میں نے دیئے اب یہ مجھے خبر نہیں تھی کہ کوئی اور کھیل چل رہا ہے تو میں نے تقریر کی اس کے بعد سب نے کہا ہاں راجدی صاحب کی تقریر سننے کے بعد اب باقی جو بات ہوگی بکواس ہوگی اب بکواس کو ختم کرو فیصلہ کرو اور گورنر جنرل غلام احمد کو لکھ کے بھیجو کہ پارٹی کا فیصلہ مسلم لیگ پارٹی کا فیصلہ یہ کہ سوروردی کو پرائم منسٹر بنایا جائے اب تین دن گزر گئے یہ خط ہمارا گورنر جنرل کو پہنچا کوئی جواب نہیں ہم پوچھتے رہے کہ بھئی کیا ہوا سوروردی کو بلایا یا نہیں بلایا گورنر جنرل نے کیا ہو رہا ہے ہم کو کوئی نہیں بات بتا رہا تھا تو میں نے پوچھا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے کہنے لگے اب بھی گورنر جنرل کا جواب نہیں آیا ہے ٹھیک ہے آخر ایک دن یقائق میٹنگ کا بلاوا آیا کہ آ جاؤ ہم پہنچے ادھر اب جو میں ادھر پہنچا تو میں دیکھتا ہوں کہ میری طرف دیکھ کے ہر ایک ہنس رہا ہے اور جیسے اکڑا رہے ہیں اور غالبا وجہ کیا ہے جو دیکھے وہ میرے طرف آخر بات کھلی چودری محمد علی نے تقریر کی کہا گورنر جنرل صاحب کا خطہ آگیا ہے انہوں نے فرما ہے کہ میں مسلم لیگ کو میں بلاتا ہوں کہ وہ فارم کرے میں سوہر وردی کو نہیں بلاتا ہوں لہٰذا مسلم لیگ آکے اور حلف اٹھا لیں اب انہوں نے سوہر وردی کا تو تختہ نکال دیا یعنی ادھر گورنر جنرل سے ان کے تھا نا انٹریگ میں تو یہاں یہ فیصلہ کرا کے محمد علی بغرے کو ختم کرا دیا اور یہ بھی ختم کرا دیا سوہر وردی ہوگی اب آگیا چودری محمد علی باقی رہ گیا جو مسلم لیگ گروپ کا لیڈر تھا بس ان کا اتنا کہنا تھا اور جو پنجاب کے ممبران تھے مبارک ہو مبارک ہو مسلم لیگ کی پھر طاقت آ جائے گی مسلم لیگ کو دعوت دی ہے گورنر جنرل صاحب نے ہم مجھے معلوم ہوا کیونکہ میں نے وہ تقریر کی تھی جس پہ فیصلہ ہوا تھا تو سوروردی کے فائدے میں تو انہوں نے سمجھا کہ مجھے شکست آئی ہے تو میں اٹھا تقریر کی میں نے کہا چودری صاحب اب تو آپ نے یہ جو چالاکی کی ہیں یہ سارا فریب کا راز مجھ پہ کھل گیا ہے میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس کار گزاری کے بعد تم اپنی بیوی کو موں کیسا دکھا سکو گے کہ میں با اخلاق شوہر ہوں یہ کہتے ہوئے اور میں نکل گیا باہر واک آؤٹ کر دیا میں نے کہا اب جو چاہو جا کر میں جو نکلا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ تو ہنگامہ پیدا کرے گا کیونکہ کانسیونٹ اسیمبلی میں نو میمبر میرے پیچھے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سارا خراب معاملہ ہو جائے گا انہوں نے مرہوم ڈاکٹر خان صاحب کو میرے پیچھے بیجا میں گیا جا کے کاری دور میں دور چپراسیوں کی بینچ پڑی ہوئی تھی اس پہ میں بیٹھ کے سوچنے لگا کہ ان لوگ انہیں کیا کیا ہے کس قسم کے یہ فریبی ہیں کہ یعنی دو پرائیم منسٹروں کو پہلے سوروردی کے ساتھ وعدہ کیا اسے ون یونٹ کا بل بھی لکھوا لیا اسے پیارٹی بھی قبول کر والی جب یہ ہو گیا تو وہی شرائط فضل حق کو دکھا کے اس سے پرائیم منسٹری چھڑا لی اس کے بعد اب بوگرہ اور سوروردی کا خاتمہ غلام حمد کے ذریعے کروا دیا اور خود بن گئے یہی ان کا مقصود تھا تو یہ آیا میرے پاس ڈاکٹر خان صاحب مرہوم وہ اکثر اس کی وہ مجھے سمجھانے بجانے اور واپس لے آنے آیا میں نے کہ ڈاکٹر صاحب میں اتنا سمجھتا ہوں کہ جس راستے پہ تم چلتے ہو ایک دن تمہارے کاندھے پہ تمہاری گردن نہیں رہے یہ بھی کٹ جائے گی اتنا میں جانتا ہوں اور کچھ نہیں جانتا میں بہرحال گرمانی آگیا اس نے کہا تھنڈی دل سے بیٹھو باتیں کرتے ہیں اور میری آفیس میں کیونکہ گرمانی ایکٹنگ سپیکر تھا کانسٹیونٹ اسیمبلی کا عرضی طرح اس کو بنایا گیا تھا تو میں آکے ادھر بیٹھے گیا انہوں نے پانی پلائیا مجھے اور میں ناراضگی اور خفگی کا اظہار کرنے لگا میں نے کہا کہ یہ تو بہت غلط کام ہوا آخر میری اس گربڑ کی وجہ سے جو چودری محمد علی اسی روز جا کے حلف لے لیتے پرائیم منسٹری کا اس میں تاخیر پڑ گئی انہوں دیکھا کہ اب پارٹی میں گربڑ ہو جائے اس اس لئے جلدی نہ کریں کسی طرح جب تک راشدی کا تعاون حاصل نہ کیا جائے تب تک سویرنگ انہوں محمد علی بھوگر کو چلتا کر دیا بیچارے کو اس کو کوئی امبیس ریو بھوگر آفر کر کے پرائیم منسٹری نکالا گیا سواروردی گالیاں دیتا پھرا جب اس کو اس دھوکے بازی کا پتہ لگا تو وہ گالیاں دیتا پھرا اور اب باقی میدان رہا گرمانی چودری محمد علی سکندر مرزا کے ہاتھ میں وہ تھے لیڈر تو میں پہلے ہی منسٹر تھا میں سندھ کا منسٹر تھا ابھی سنٹر کا منسٹر نہیں تھا میں سندھ کا روین منسٹر تھا میں پانچ نمبر بنگلے کلیفٹن میں رہتا تھا تو میں صبح کو گھومنے جاتا تھا ایک دن دیکھا میں کہ چودری بھومد علی بھوم اپنے بیگم صاحبہ کے وہ ادھر کلیفٹن والے راستے پہ وہ گھومنے پیدل آتے تھے اور میں اپنے کتوں کو گھومنے کے لیے صبح کو لے جاتا تھا تو وہ ادھر مجھ کو بلے انہوں نے کہا راجدی صاحب اب مسئلہ یہ ہے کہ تم اس میں جھگڑا نہ کرو اور صورور وردی سے کوئی تعلق ہمارا نہیں ہے وہ ادھے کے لیے آرہا تھا ہمارے پاس پالیٹکس میں یہ ہوتا وہ ہوتا ہے انہوں نے خوڑو صاحب کو سے بات کی وہ ہمارے چیف منسٹر تھے صندقے کیبینیٹ کے اور اس کو خوڑو صاحب کو کہا کہ صندقے میمبر جتنے ہیں کانشونٹ اسیمبلی کے ان کو بلا کے اور راشدی کو ہی سیلیکٹ کرو سینٹرل کیبینیٹ کے لیے تو یہ اندر ہوگا تو ہم اس کا موں جو ہے وہ ہم بند کریں گے تو خوڑو صاحب نے مجھے بتائے بغیر میٹنگ بلائی صندقے میمبر جو کانشونٹ اسیمبلی کے تھے ان کی اور میں اتنا خفا تھا کہ میں اس میٹنگ میں بھی نہیں گیا میں دوپار کو سویا ہوا تھا اپنے گھر پہ تو مجھے خبر پڑھی کہ میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ صندقے ریپریزنٹیٹو آپ ہیں اور آپ سے زیادہ مستعد بھی کوئی نہیں ہے اب یہ ون یونٹ آنے والا ہے تو اس میں کون حفاظت کرے گا صندقے حقوق کی تو آپ کو نمائندہ صندقہ مقرر کیا جاتے میں خورو صاحب آئے موٹر لاکر نیچے کھڑی کر دی میں اوپر سویا آکر مجھے جگہ کہنے لگا آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ کام کرنا ہے میں کہا چلو کہا کام کہنے لگا اب یہ تو بعد میں بتاؤں گا تم چلو تو میں نے بالکل ایسے ہی سونے والے کپڑڑوں میں چلا گیا کھڑوں کے ساتھ اب ہم کلفٹن کی پل سے چڑے اوپر میں پوچھتا ہوں کھڑو صاحب یہ تو بتاؤ کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو آپ یہ کون سا ضروری کام ہے جو چار بجے دن کے تم آئے ہو اس نے کہا ابھی خبر پر جائی ابھی بتاتا ہو ادھر ادھر کی کوئی باتیں کرتا رہا بوگرا بڑا خراب آدمی تھا فلان تھا فلان تھا ٹھیک ہے موٹر چل کے گورنر جنرل ہاؤس میں کھڑی ہوئی اور کھوڑو صاحب مجھے بازو سے پکڑ گئے اور چلنے لگے اندر میں نے کہا مجھے کہاں تم لے چل رہے ہو کہنے لگے کہ گورنر جنرل نے تمہیں بلایا ہے تم سے باتیں کرے گا سارے مسائلے کے بارے نے کہا ٹھیک ہے میں اندر گیا تو میں برامدے میں باہر بیٹھا کھڑا رہا ابھی اس طرف آہستہ آہستہ جا رہا تھا سکندر مرزا کے کمرے کی طرف تو کھوڑو دوڑ کے وہاں پہنچا اور اس کو لے کے اور آیا تو سکندر مرزا نے میرے بازو میں ہاتھ ڈال کے اور کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے اور کھینجتا ہوا نزدیکی کے کمرے میں لے گیا اندر جو کمرے میں میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ فضل حق اور یہ جو میمبر کی سوئرنگ ہونے والی تھی وہ سوئرنگ ان کے سارا سامان ہے ارے یہ کیا ہے میں تو بہت رہ گیا کیا بات ہے میں تو میرے دماغ میں نہیں بیٹھی ادھر ایک کرسی پڑی ہوئی تھی خالی اس پہ میں جا کے بیٹھا تو سامنے لکھا ہوا پیر علی محمد راست لی نہیں چل لی گئی کوئی بات نہیں بس ایسے جیسے کوئی پکڑ دھکڑ ہوتی ہے وہ اس نے حلف کہ بس ہو گئے اب فوٹو نکلواؤ میں نے کہا میں تو فوٹو میں نہیں کھڑا ہوں گا تو انہوں نے کہا کہ تو میں وہ جو فوٹو ہے اس میں سارے منسٹر ایک طرف ہیں اور میں ان سے دور کھڑا ہوں تو ادھر سے مجھے اس لیے کہ میں استفانہ دوں وہ سکندر مرزا مجھے لے گئے یہ امجد علی والوں کا مکان ہے وکٹوریا رول پہ عبداللہ حرون کے گھر کے قریب ادھر لے گئے مجھ سے مجھ کہنے لگے تقریر کرنے بنانا ہے فلان کنا جس طرح یہ ہوا حقیقت میں مجھے مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں اسی وقت استفاہ دے دیتا یہ میں نہیں دی مگر کیوں کہ میرے پاؤں تلے زمین نہیں رہی تھی سندھ کے ممبروں کو بغاوت کرا دی تھی ان سے مجھے نامینیٹ کروایا تھا کھوڑو صاحب جو ہمارے سندھ کے cabinet کا چیف منسٹر تھا اس کو اپنی طرف کر لیا تھا وہ سعجل سنبھا کہ ایک میں آدمی کیا کرو میرا دوست تھا سیروم الہندو بڑا دور الدش و ممبر تھا کانشورت اسیمبلی کا میں نے اس سے پوچھا میں نے اس سے کہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہئے کہنے لگ اکراج دی پولیٹکس is the game of the possible اور you make the best of the bargain otherwise they want to isolate you وہ سمجھتے ہیں کہ تم ہی ان کے لئے آئندہ جا کے خلل پیدا کرو گے لہذا یہ اسی سٹیج پہ ایسی طرح منور کر کے تمہیں سندھ سے آگے چل کے پھر فیصلہ کریں گے میں نے کہا ٹھیک ہے میں اس کی رائے احترام میں نے کیا اور فیل حقیقت میری کمزوری بھی تھی کہ میں گھبرا گیا کہ یہ تو ساری دنیا جو ہے اب میرے خلاف ہے اور میں تو اکیلا رہ گیا ہوں پھر میرے پیچھے بھی کوئی نہیں ہوگا میں کیا کر سکھوں گا تو میں چھپ کر کے میں کیبینیٹ کی میٹنگ میں بھی دو تین دن سیشن میں میں نہیں گیا اب کانسٹیٹوشن پاس ہوا اب محمد علی چیف پرائم منسٹر بنا اور گرمانی صاحب ویسٹ پاکستان کے گورنر بنے ویسٹ پاکستان کی معنی کہ سارے ویسٹ پاکستان کے صوبوں کے وہ گورنر بنے اور ون یونٹ بھی بنا اس کی کیبینیٹ بھی بن گئی اور میں ادھر ہی سنٹر کے کیبینیٹ میں بیٹھا رہا میں نے دیکھا کہ گرمانی صاحب کہاں سے حملہ کیا جائے میں تو ادھر میں جل رہا تھا اور میں گرمانی صاحب ہی موونگ اسپریٹ ہے دماغ چودری محمد علی کا ہے مگر اس کا ایگزیکیوٹو جو ہے وہ گرمانی صاحب ہے اور اس نے ون یونٹ میں بیٹھتے ہی ایسی توڑ پھوڑ شروع کر دی تھی اور وزیروں کو مقرر کرنا وزیروں کو موقوف کرنا پھر یہ کرنا وہ کرنا یہ ڈاکٹر خان صاحب تو بالکل نام کی طرح تھا میں نے ایک دن پوچھا علام محمد سے سکندر مرزا سے میں نے پوچھا کہ تم نے یہ ڈاکٹر خان صاحب کو کیوں چیف منسٹر بنا ہے کہنے لگا کہ یہ اس نے ہمارے ساتھ کام کیا ہے فرنٹیر میں میں جب پولیٹیکل ایجن تھا تو جب اس کو بے وقوف بنانا ہوتا تھا تو دو آدمی بھیجتے تھے اس کے دروازے پر جو اپنا سر پیٹتے تھے اور کہتے تھے کہ ظلم ہو گیا ظلم ہو گیا کہ چلو ابھی لیتے موٹر میں بیٹھ کے وہ دو دن مرغے کی تلاش میں چلے گئے اس کی مرغے کی چوری کے تلاش میں پیچھے سے جو ہم کو کام کرنا تھا وہ ہم کر دیتے تھے تو یہ ہی بالکل یہ نان انٹرفیرنگ ہوگا اس لیے ہم نے اس کو اناک سمجھ کے اور رکھ لیا اب انہوں نے سمجھا کہ مسلم لیگ گروپ میں میں بھی تھا چندری گر بھی تھے اور دوسرے بھی تھے اور یہ لوگ بہت باتیں کرتے ہیں اور قائد اعظم کا نام لیتے ہیں اور پرنسپلز کی بات کرتے ہیں یہ ہماری جو مستقبل کے پلانس ہیں ان میں رکاوٹیں پیدا کریں گے لہٰذا مسلم لیگ سے جان چھڑانی چاہیے اور ایک اپنی خوشامندیوں کی پارٹی بنانی چاہیے اور جس کا گھر پنجاب ہو اب ہم پہنچ جاتے ہیں یہ اپریل نائنٹین فیفٹی سکس کانسٹیٹیوشن ٹوئنٹی تھرڈ مارچ کو عمل میں آ چکا تھا تو انہوں نے کوئی سازش کی جس کی ہم کو خبر نہیں پڑی یہ معاملہ گرمانی صاحب وہاں چلا رہے تھے گرمانی صاحب غلام محمد چودری محمد علی یہ سب ہم کو دوسرے نمبر کے جو منسٹر تھے ان کو کانفیڈنس میں نہیں لیا جاتا تھا ایک دن ابھی میری پالیسی یہ تھی کہ میں پاکستان کے طرف گورنمنٹ کی طرف سے کہیں بھی کسی ڈیلیگیشن یا ڈیپیٹیشن میں ملک سے باہر نہیں جانا چاہتا تھا اور میں نے ہمیشہ انکار کیا جب کبھی کوئی ڈیلیگیشن بنا باہر جانے کے لیے کوئی ڈیپیٹیشن بنا میں نے کہا بھائی میں نہیں میں سندھ جیسے چھوٹے صوبے کا میں نمائندہ ہوں اور ہم ہری جن کی لیول پہ رہتے ہیں اس کو پسند کرتے ہیں اب یہ پاکستان کی طرف سے ہم کہاں جا کے بات کریں گے تو میں ہمیشہ جان رہا اب جب اپریل آیا وہاں اس سے پہلے عراق کو ایک ڈیلیگیشن جانا تھا ان کی کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی ان کا اناگریشن ہونا تھا تو انہوں نے انوائٹ کیا تھا گورنمنٹ کو تو کیبینٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ ابراہیم رحمت اللہ وہاں جائے گا وہ بہ ہمارا منسٹر تھا تو یہ تیہ بات تھی تو جب وہاں جانے میں باقی ایک دن رہ گیا یعنی دوسرے دن صبح کو اناؤگریشن بغداد میں ہونی ہے چودری محمد علی نے شام کو مجھے ٹیلی فون کیا میرے گھر پہ اور مجھے کہنے لگا کہ ابراہیم رحمت اللہ بیمار پڑ گیا ہے وہ نہیں جانا چاہتا ہے اور اب میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم ضرور جاؤ بغداد میں کیونکہ یہ ہمارے ساتھ یہ سینٹوں میں بھی ہیں اور ہمارے الائیز ہیں اور دوست ہیں اگر ہم نہیں جائیں گے تو بہت خراب بات ہو میں نے کہا چودری صاحب نہ میرے پاس فارن ایکس چینج نہ میرے کاغذ اس وقت تیار اور رات کے سارے نو بجے جہاز جا رہا ہے اور آپ مجھ سے پانچ بجے بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا بھائی جس طرح بھی ہو پاکستان کا مسئلہ ہے یہ ہر موقع پہ پاکستان کا نام یوز کرتے تھے پاکستان کا مسئلہ ہے قوم کا مسئلہ ہے اس نے بہرحال مجھے اس قدر شرمندہ کیا کہ میں مجبور ہو گیا دس روپے جیب میں ڈال کے اور ایک نوٹ دس روپے کا میرے جیب میں تھا اور میں بغداد گیا پیچھے سے جام صادق علی کو کہا کہ تم فارن ایکس چینج لے کے اور دوسرے دن ہوائی جہاز میں آ جانا کیونکہ یہ میرا انڈر سٹڈی تھا جام صادق علی میں چلا گیا وہاں ادھر تھے شویب قریشی ہمارے امبیسیڈر دو یہ ہامتا کامتا شویب میرے پاس پہنچا کہنے لگا معلوم ہے کیا ہو گیا کہنے لگا ریڈیو پہ خبر آئی ہے کہ لاہور میں میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں مسلم لیگ ٹوٹ گئی ہے اور ایک ریپبلکن پارٹی جو ہے وہاں نئی بنائی گئی ہے اب وہ پرانا مسلم لگ تھا اس بیچارے کو صدمہ پہنچا بہت وہ بہت افسردہ طبیعت کا تھا مجھے بھی غصہ آیا میں نے کہا اب مجھے سمجھ میں آیا کہ مجھے نکالا کیوں گیا تھا کہ اگر میں ادھر اس میٹنگ میں جاتا اور ملک میں ہوتا تو میں لاہور والوں کو یہ حرکت ہرگز کرنے نہیں دیتا تو میں نے ایک تار بھیجا چودری محمد علی کو کہ یہ بات جو ہوئی ہے یہ بہت خراب ہے اور تم جس چیز کو سمجھتے ہو کہ اس سے تمہارا استحقام بڑھے گا یہ تمہاری کمزوری کا باعث ثابت ہوگی اور میں نہیں چاہتا کہ مسلم لی کو ہمارے زمانے میں یہ تکلیف کو سامنا کرنا پڑے میں چاہتا ہوں کہ میں پروگرام ختم کر کے میں آج ہی آ جاؤں اور میں اس سپلٹ کو روک سکتا ہوں تو میں نے وہ تار کو شعب قریشی کو دی کہ یہ تم ایمبسی کی طرف سے بھیج دو چودری محمد علی کو اور بلکہ میں نے لکھا کہ میں کل آ رہا ہوں اسی رات کے اندر چودری محمد علی کا جواب آیا کہ میں گارنٹی کرتا ہوں کہ میں اس سپلٹ کو مٹا دوں گا اور آپ آنے کی ضرمت نہ کیجئے وہ جو کام ہے اپنے پورے کر کے پروگرام اور آپ آ جائیے اب بھی یعنی ہم اس قدر سادہ دل تھے کہ اس بیک گراؤنڈ کے محسوس ہونے کے باوجود بھی میں نے سمجھا کہ یہ جو وعدہ کر رہا ہے اس وعدے پہ قائم رہے گا اور میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اس سے کمزوری محمد علی کی ہوگی یہ ریپبلکن اور ہم مسلم لیگ چھوڑیں گے نہیں ہم لوگ جو پانچ آٹھ نو آدمی ہیں چندری گھر میں اور یہ وہ تو اور ریپبلکن کے ساتھ ہم بیٹھیں گے نہیں تو وہ گروپ اپنے طرف کھینچے گا ہم اپنے طرف کھینچے گے اور دو اسٹولوں کو بیچ میں چود ریمہ مندلی اور اس کی کیبینٹ گر جائے گی تو میں نے کہا اچھا آپ ٹھہر جاتے ہیں میں نے وہ تین چار دن وہ باقی جو تھا پروگرام وہ ختم کر کے میں ادھر پہنچا میں جیسے ہوائی جہاز سے اترا تو سکندر مرزا کا ایڈی سی کھڑا تھا کہنے لگے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے آپ کو بلایا تھا اس بیچ میں وہ پریزیڈنٹ ہو گئے تھے سکندر مرزا تو میں نے کہا اچھا میں گیا اس کے پاس تو کہنے لگا کہ ادھر اپنے گورنر جنرل ہاؤس میں وہ گھوم رہا تھا کہنے آئے کیا حال ہے وہ بغداد کا یہ وہ یہ سب پھر آیا اس بات کہنے گئے تو سنا یہ مسلم لیگ نے نشتر نے زند کر کے اور خام خام مسلم لیگ کو تڑوا لیا اور بہت خراب کام ہوا اب تم بتاؤ کہ تم ریپبلکن میں جاؤ گے یا مسلم لیگ میں کام رہو گے میں نے کہا میں کل آپ کو جواب دوں گا ابھی ابھی تو آیا ہوں حالات کا میں نے متعلق نہیں کی ہے میں دیکھوں تو ہے کیا تو کہنے لگا اچھا دوسرے دن آ جانا تو میں دوسرے دن گیا اس کے پاس میں نے کہا کہ جناب کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ میں مسلم لیگ کو چھوڑ کے منسٹری کے خاطر اور میں شامل ہوئے ہیں اور ہم ان میں سے نہیں ہیں میں نہیں کروں میں نے اس کو جواب دے دیا اور میں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں لاہور خود اور جا کے اس چیز کو میں رکھ ہوں اور میں نے ادھر نوٹس دے دیا کیبینیٹ کو ایک پروپوزیشن کہ گرمانی کو ایس گورنر ویسٹ پاکستان ڈسمس کیا جائے اس اثناء میں میں چودری محمد علی سے کھل کے باتیں کی میں نے اس کو بتایا کہ یہ بہت خطرناک کام ہوا ہے جو مسلم علی کو سپلٹ کیا گیا ہے اور اس کے نتائج یہ نکلیں گے ایک یہ نتیجہ نکلے گا کہ ون یونٹ جس طرح گرمانی چلا رہا ہے اور اس اسپلٹ کے بعد اس کا اسطہ کام نہیں رہے گا اور اتنے غلط کام کرنے پڑیں گے کہ ایک کے بعد دوسرا دوسرے سے تیسرا اور یہ سب غلط سٹیپس ہوتی جائیں گی اس کے بعد ایک دوسرا یہ کہ تمہارا کیبینٹ بھی سلامت نہیں رہے گا کیونکہ ہم لوگ ریزائن کر دیں گے تو کرائیسز آ جائے گا تو آپ کی اسٹیبلٹی جو ہے جس کی خاطر آپ نے خیال کیا ہے کہ آپ سردار نشتر کے پنجے سے چھوٹنا چاہتے ہیں کیونکہ مسلم لیگ پر اس کا ذابطہ ہے تو آپ کو محکوم ہو کے رہنا پڑتا ہے آپ نے یہ ساری حرکت اس لیے کی ہے مگر وہ بھی مقصد آپ کا پورا نہیں ہوگا کیونکہ مسلم لیگ کی علاہدہ ہونے کے بعد کرائیسز آ جائے گا آپ کی منسٹری انسٹیبل ہو جائے گی تیسرا یہ کہ یہ کانسٹیٹوشن خود جو ففٹی سکس کا ہم نے بنایا ہے جس کو ابھی چند دن ہی ہوئے کہ ہم نے اب علمی لائے ہے وہ خود غیر مستقم بن جائے گا پرابلمیٹک نئے پرابلمز کریئٹ ہوں گے تو یہ کام تم نے بڑا خطرناک کیا ہے اور تم دو اس ٹولز کے بیچ میں سے تم گر جاؤ گے اور یہ سعودہ جو ہے یہ کامیاب نہیں ہوگا اور اس کی جڑب جو بنیاد ہے فتنے کی وہ گرمانی صاحب ہیں اور میں نے میں پروپوز کرتا ہوں کہ ان کو ڈسمس کیا جائے کہنے لگا کہ آپ بے شک یہ ریزولیشن لائیے ہم کیبنٹ کی میٹنگ بلائیں گے اور اس پہ غور کریں گے اور فیصلہ ہوا تو اس کو ڈسمس کر دیں گے اس نے ایسی بات کی کہ میں نے سمجھا کہ یہ تو بڑا امپارچل آدمی ہے خیر میں لاہور گیا دو تین دن ادھر ڈیمارلائزیشن کچھ ہوئی ہوئی تھی مسلم لگ میں سپلٹ ہونے کی وجہ سے مسلم لگرس نے کھوڑو صاحب نے دولتارہ نے دوسروں نے استحفہ دے دی تھی تو میں نے ان کا حوصلہ بڑھایا جا کے ادھر میٹنگ مٹیں گے کی اور ان کو کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں جو سنٹرل کیبینٹ میں اور ہم بھی ادھر نہیں رہیں گے ان کی جڑ نکالیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے ہم نے ان کو حوصلہ دلایا جو گروپ اب بھی مسلم لگ میں رہ گیا تھا باقی تو سارے جترے اکثر پنجابی تھے وہ سب ریپبلکن میں شامل ہو گئے میں آیا واپس اب چودری محمد علی نے کیبینٹ کی میٹنگ رکھی گرمانی کے ڈسمنسل والے پروپوزل پہ تو اس نے یہ نہیں سمجھا تھا کہ پاکستان کے کیبینٹ میں میرا اتنا اثر ہے کہ جب میں بولوں گا تو کوئی میری مخالفت میں نہیں اٹھے گا وہیں ووٹ دیں گے جہاں میں کہوں گا ان کو یہ خبر نہیں تھی اندر اندر ایسی میں نے کیفیت پیدا کر دی تھی کہ سب منسٹروں کے ساتھ میرے ذاتی تعلقات تھے اور اس قدر گہرے ان کو مجھے حاصل تھا ان کا کہ میں سمجھتا تھا کہ مجھے کوئی ناراض نہیں کرے گا پرائیم منسٹر کو ناراض کریں گے مجھے ناراض نہیں کریں گے یعنی یہاں تک کیفیت تھی کہ میں اگر کہیں ملک سے باہر جاتا تھا اور ائرپورٹ پہ آتا تھا تو مجھے ریسیو کرنے اور سی آف کرنے کے لیے کیبنٹ کی اکثریت آ جاتی تھی جو پرائیم منسٹر کے لیے بھی نہیں جاتے تھے خود سوہروردی بھی میری بہت عزت کرتا تھا اور احترام کرتا تھا جب میں تقریر کرنے اٹھتا تھا تو وہ میرے ساتھ نہیں جھگڑتا تھا وہ اپوزیشن میں بیٹھا ہوتا تھا وہ جھگڑتا تھا تو کھوڑوں سے دوسروں سے جھگڑتا تھا میرا نام نہیں لیتا تھا تو یہ کیفیت تھی اب میٹنگ شروع ہوئی میں نے پہلے دن ساری چیز مستقبل کی جو نقشہ کہنچا کہ گرمانی کے ہوتے ہوئے جو انٹریگز چلیں گی وہاں تو اس کا حشر اثر ملک پہ کیا پڑے گا اور اس سے کیا جو اب تک ہم نے کامیابی حاصل کیے کانسٹیٹویشن پاس کیا ہے ون یونٹ بنایا ہے بنگالیوں کو پیارٹی قبول کرائی ہے سب چیز فنا ہو جائے گی اور گرمانی کے انٹریگز چل رہے ہیں منسٹروں کو آپس میں لڑا رہا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ نائنٹی تری اے آ جائے منسٹری کو نکال کے خود بادشاہ بن جائے یہ میرے خیال میں نے پانچ گھنٹہ میں بولا جب میری تقریر ختم ہوئی تو چندریگر نے کہا کہ جناب راستی صاحب نے اتنا مواد پیش کیا ہے کہ اب ہمارے سر پھٹنے لگے ہیں تو آج میٹنگ پوسپون کی جائے پھر کل اس مسئلے کو اٹھایا جائے تاکہ ہم ڈائجیسٹ کر سکیں میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اسی شام کو چودری محمد علی نے تار لیا کہ منسٹروں کا رخ خراب ہے کیونکہ وہ جب میں تقریر کر رہا تھا وہ مجھے سب جو تھے وہ میری تائید کر رہے تھے تو اس نے جا کے سکندر مرزا کو اسے کہا کہ بھائی ان منسٹروں کو تم کسی طرح رام کر لو لے تو راشدی کے پنجے میں پھنس گئے اور یہ گرمانی کے خلاف ووٹ دیں گے تم ان سے نپٹو میں تو بطور پرائم منسٹر کے از ہیڈ آف دا کیبینیٹ میں کس طرح کروں تو سکندر مرزا نے فردن فردن منسٹروں کو بلانا شروع کیا اسی شام کو اب جس کو بلائے وہ کہے کہ یہ کانسٹیٹوشنل معاملہ ہے اور اس میں ہم آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے حتیٰ کہ فضلحق اور چندریگر تو تھائی سب منسٹروں نے کہا تقریباً سب منسٹروں نے سواء ایک امیر آزم کے اور ایک امجد علیم کے سب منسٹروں نے کہا کہ جو راستی نے کہی یہ بات وہ بلکل ٹھیک ہے اور آپ ہم کو کانسٹیٹوشنلی آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس کام میں انٹرفیئر کریں تم خالی کانسٹیٹوشنل ہیڈ ہو اور تم ایکزیکیٹو ہیڈ نہیں ہو اب اس نے سکندر مرزار نے محمد علی کو بتایا کہ بھائی یہ تو کیبینٹ کاروخ جو ہے یہ تو بہت ہی خراب ہے تو اب کیا کیا جائے یہ منسٹر تو میرے دام میں نہیں آتے یہ بنگالی ہیں اور تو انہوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے دوسرے دن چودری محمد علی نے یہ شوشہ چلایا کہ گرمانی نے مجھے ٹیلی فون کیا ہے کہ صاحب میرے ڈسمنسل کا معاملہ ہو رہا ہے اور مجھ سے پوچھا بھی نہیں گیا ہے کہ بھائی تمہیں کیا کہنا ہے ایسے اس طرح تو کام نہیں ہوتا آپ مجھے بلائیں اور میری کہانی بھی سنیں تو محمد علی نے کہا کہ یہ تو ریزن ابو المعلوم ہوتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے بلاؤ اس کو آنے دو تو انہوں نے کہا آج میٹنگ پسپون کی اور اس کو حکم دیا کہ سیسنا پلین میں اسپیشل پلین میں بیٹھ کے صبح کو کیبینٹ کے سامنے حاضر ہو جاؤ اب گرمانی صاحب لاہور سے یہاں پہنچ گئے کیبینٹ میں دوسرے دن کی میٹنگ میں پیش ہو گئے اب ان کو اپنی تقریر پہ بہت بڑا ناز تھا اور وہ فیکٹس اور فگرس اور لاجکس اور یہ وہ مگر بنگالیوں نے میں بولتا کچھ بھی میں تو شرم کے بارے کیونکہ وہ میرا دوست تھا مجھے اس کا بڑا احترام تھا یہ بڑی انفارچنیٹ بات تھی میں اس کے بہت احترام کرتا تھا اور مجھے شرم آئی کہ مجھے جو بولنا تھا وہ میں نے بول دیا ہے میں نے تو نہیں بولا مگر بنگالیوں نے اس حد تک اس کو کراس ایکزیمن کیا اور اس حد تک اس کو ظلیل کیا میں کہوں گا کہ وہ وہ چیخ کے اٹھا کہ بھئی اس طرح تو آپ چپراسیوں سے بھی سلوک نہیں کرتے ہیں جو مجھ سے کر رہے ہیں تو فضل حق نے اس نے کہا نور الحق نے کہا کہ if you behave like a chپراسی you will be treated as a chپراسی تو بہرحال اس کا کوئی اثر نہیں ہوا یہ چلا گیا واپس بلکہ ادھر ہی شاید رہا کراچی میں تارتا رہا انویسنگ کرتا رہا مگر کوئی اثر نہیں ہوا اب ووٹنگ کی نوبت آتی ہے تیسرے دن جب ووٹنگ شروع ہوئی میرے اس ریزولیشن گرمانی کے ڈس میسل پہ تو چودری محمد علی پرائم منسٹر پرزائیڈ کر رہا تھا اس کے بعد پھر چندری گھر تھا اور یہ دوسرے بنگالی منسٹر یہ وہ ووٹ لیتے گئے گرمانی کو ڈس میس کرو ہر ایک گرمانی کو ڈس میس کرو گرمانی کو ڈس میس کرو گرمانی کی ڈس میس کرو حتیٰ کہ امجد علی صاحب جو اس کا دوست تھا اس نے کہا کہ گرمانی سے وہ روتا بھی تھا رو رہا تھا آنکھوں کے آسو بہر رہے تھے اور کہنے تھا کہ گرمانی سے پرائمری اسکول سے لے کے میں نے تعلیم کٹھی پائی ہے اور ہم بڑے عزیز دوست ہیں مگر راجدی صاحب نے جو تقریر کی اور جو حقائق پیش کیے تھے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی وفاداری کا تقاضی یہ ہے کہ گرمانی کو ڈس میس کیا جائے اب یہ بھی چلی نوبت اب سارا کیبینیٹ جو تھا اس نے اس کے ڈس میسل کر آخری ووٹ تھا عبدالستار کا جو بنگال کا آباد میں پریزیڈنٹ بنا آخری وہ جونئر منسٹر وہی تھا آخر اس کا تو عزیز احمد تھا کیبینیٹ سیکریٹری اس نے پینسل اٹھا کے اور یہ ریکارڈ کرنا شروع کیا ادھر جو دیکھتے ہیں کہ چوہدری محمد علی بے ہوش ہو کے اور گر پڑا ہے کرسی پر سے وہ نیچے بلکل ہے سلمپ ہو گیا ارے یہ کیا ہو گیا پرائم منسٹر پہ ہارٹ اٹیک ہوا پہلے ہی وہ ہارٹ کی شکایتیں کرتا تھا اس پہ ہارٹ اٹیک ہو گیا ارے یہ کیا ہوا اس نے عزیز احمد نے ہاتھ روک لیا ادھر سب کو فکر لگ گئی کہ یہ پرائم منسٹر یہ آنکھیں بند کر کے کھو کر رہا ہے ہم نے سمجھا کہ بھی یا تو مر گیا ہوگا یا مرنے پہ ہوگا آخر ہم نے سب نے ایک آرام چیئر منگا کے اور اس پہ اس کو لٹا کے اور ہم منسٹر اس کو اٹھا کے اوپر سیڑھی سے اس کے بیڈ روم تک لے گئے وہ بے ہوش پڑا ہوا ہم نے میٹنگ پوسپون کر لی ایک دوسرے کا موت دیکھنے لگے تو چندریگر نے مجھے کہا کہ تم نے اس کی سازش پکڑ دی تھی اب یہ دونوں طرف سے فنس گیا تھا ادھر گرمانی بھی اس کا روح روان تھا ادھر کیبینٹ کا یہ فیصلہ تھا تو اس کنفیوجن میں اس کو تم نے مار دیا میں نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان میں بڑی خوبیاں ہیں اور یہ ایک سیاست میں ہوتا ہے اختلاف راہ میں اور چندریگر چندریگر کا بنگلہ پرائم منسٹر کے بنگلے کے ساتھ ہی تھا میں اور چندریگر کٹھے آ گئے اور آپس میں بیٹھ کے لان پہ باتیں کر لے گئے ہنسنے لگے کہ بھئی تم نے تو مار دیا پرائم منسٹر کو تم نے یہ کیا تم نے وہ کیا وہ چندریگر مجھ سے باتیں کرنے لگے تو ہم ایسے ہی بیٹھے تھے تھوڑی دیر کے بعد کوئی گھنٹے بھر کے بعد کھوڑو صاحب پہنچے ہوا کہنے لگے راشدی تم نے یہ کیا کر دیا ہے پرائم منسٹر کو ناراض میں نے کہا میں نے کیا کیا کہنے لگا اب ہی مجھے بلایا اس نے اور اس نے کہا کہ راشدی کی جگہ سندھ کا دوسرا ریپریزنٹیٹو دو اور میں اسے جان چھڑانا چاہتا ہوں تو میں نے کہا کہ سندھ کے میمبر تو یہ بات قبول نہیں کریں گے میں نے اس کو جواب دیا ہے ہم حیران ہو گئے چندریگر میری طرف دیکھنے لگا میں اس کی طرف دیکھنے لگا کہ بھائی یہ تو ہم نے مری ہوئی حالت میں اس کو چھوڑا تھا یہ کیسے زندہ ہو گیا کہ آدھے گھنٹے میں یہ پھر کھوڑو کو بلا کے اور اس سے میرے سے جان چھڑانے کا بندواز کر رہا ہے ہم نے اتوار نہیں کیا میں نے چندریگر کو کہا کہ کھوڑو کبھی جھوٹ نہیں بولتا بہتر یہ ہے کہ تم اپنے اور کھوڑو نے یہ بھی کہا ابھی اس نے سوروردی کو بھی بلایا ہے وہ سوروردی اندر گیا تو میں واپس آئے تو میں نے چندریگر کہا اپنے بیٹے کو بھیجو دیوار پھاند کے جا کے چیک اپ کر آئے کہ واقعی یہ صحیح ہے کہ چودری محمد علی اسے باتیں کر رہا ہے سوروردی سے تو وہ گیا چندریگر کا بیٹا دیوار پھاند کے واپس آئے کہاں لگا ہاں جی صحیح ہے اور محمد علی کی باتیں ہو رہی ہیں سوروردی کے ساتھ اب ہم ایک دوسرے کا موں تکنے لگے کہ بھائی اس سے زیادہ کیا چالا کی ہو سکتی ہے کہ بے ہوش ہو کے کیبینٹ میں گر کے یہ ڈراما رچا کے اپنے کو اس کرائیسز سے نکالنا چاہا ہے یہ کوئی پرائیم منسٹر کی شان ہے کہ اس طرح بہیو کرے بچوں کی طرح یہ بالکل غلط ہے اور کل صبح اس کی ہمپگڑی اتاریں گے ہم نے تائے کر لیا کہ کل صبح کو اس سے نپٹیں گے ہم ایسا فریبی اور ہم عظم کیے ہوئے اور گھر پہنچے کہ دوسرے دن صبح کی اس کی خبر لی جائے گی اب میں صبح کو ہمیشہ جب جاتا تھا دفتر تو پہلے چندریگر کے یہاں سے جاتا تھا پھر ہم دونوں ہماری دفتر کٹھے ہوتے تھے تو ہم دونوں ایک موٹر میں جاتے تھے میں پہنچاو دا تو چندریگر نے ٹیلی فون کروایا کہ کیبینٹ کی میٹنگ چونکہ ایڈ جن ہوئی تھی تو وہ کب ہوگی تو پرائیم منسٹر کے ہاؤس سے خبر پڑی کہ پرائیم منسٹر صاحب صبح کے چھ بجے کے گاری میں بیٹھ کے اور چلے گئے ہیں کوئٹہ اور گرمانی لاہور سے کوئٹہ آکے پہنچا تھا یہ چودری محمد علی جا کے اور پہنچا لاہور ایدھر کوئٹہ اور ہم ایک دوسرے کا مون تک تے رہ گئے کہ بھائی یہ کیسے سلپ کر گیا اب وہ آئے تو کیبینٹ کی میٹنگ ہو اب ہم اس انتظار میں رہے کہ اب اس کی جڑک ہو دنی ہے اس سے جان چھڑا نہیں ہے ہم کیبینٹ میں نہیں رہ سکتے ہیں یہ غلط بات ہے اور مگر کوئی آ جائے واپس ادھر سے آ جا رہا ہے کل آ رہا ہے پرسوں آ رہا ہے ترسوں آ رہا ہے آخر اس نے ڈیڑھ مہینہ وہاں گزارا مقصد یہ تھا کہ فضا تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے گرمانی ادھر بیٹھا رہا ہے اس کے ساتھ وہ پڑھا رہا ہے ہم کو یہاں اطلاع آئی کہ پرائیم منسٹر صاحب کی طبیعت ناساز ہے ابھی وہ درست ہو رہی ہے یہ وہ ہے آخر لنڈن میں پرائیم منسٹر کی کانفرنس ہوئی کامن ویل تھے کے پرائیم منسٹر کی تو یہ وہاں سے کوئٹہ سے آیا با ائر اور یہاں سے آکے کراچی ائرپورٹ سے لنڈن کے جہاز میں بیٹھ کے وہاں سے چلا گیا تو ہم انتظار میں رہے کب یہ واپس آئے گا کب تک بکرے کی ماں خیر منائے گی آخری آئے گا ادھر تو وہ جب آیا واپس کانفرنس سے تو میں نے اور چندریگر نے کرائیسز لانے کا فیصلہ کر دیا ہم نے استفائیں لکھی میں نے بھی لکھی چندریگر نے بھی لکھی اور میں نے چندریگر کے حوالے کر دی کہ تم لے جا کے اس کے چودری مہم مندلی کے سر پہ موں پہ پینکاؤ وہ کہو کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں اس حصنا میں ہم نے پریزیڈنٹ مسلم لیگ سردار عبدالعب نشتر کو بتا دیا کہ ہم یہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ تم فوراً ایک مسلم لیگ پارٹی کی میٹنگ بلاو جتنے آدمی ریپبلکن میں نہیں گئے ہیں وہ ان کو کٹھا کرو اور چودری مہم مندلی کو بھی بلاو کیونکہ ابھی تک وہ مسلم لیگ کے رول پہ ہیں اور مسلم لیگ کا پری میر اپنے کو کہلاتے ہیں اس کو بھی نوٹس دو کو آئے چندری گھر کی جگہ پر ہم نے میٹنگ بلائی اور اس میں نو میمبر شامل ہوئے کانس چونٹ اسیمبلی کے جو مسلم لیگ پارٹی میں رہ گئے تھے باقی تو سب چلے گئے تھے ریپبلکن میں چندری گھر صاحب نے جا کے چودری مہم مندلی سے کہا کہ بھائی میٹنگ ہو رہی ہے میرے گھر پہ مسلم لیگ پارٹی کی آپ آ جائیے میٹنگ تھی چار بجے تو اس نے کہا میں آ جاؤں گا ضرور آ جاؤں گا چندری گھر نے اس کو سمجھایا اچھا ادھر ریپبلکن نے بھی اپنی میٹنگ بلالی تھی جو لوگ ریپبلکن پارٹی میں گئے تھے انہوں نے بھی اب جب چار بجے ہوئے تو ہم بیٹھیں چار بجے گئے سوا چار ہو رہے ہیں چودری محمد علی نہیں آیا آخر ہم نے چندری گھر صاحب کو بھیجا کہ تم جا کے اس کو کھینچ لاؤ اب چندری گھر گیا اس کے گھر پہ وہاں یہ ماجرہ ہوئی کہ این اس وقت مرہوم نے محمد علی نے چودری نے غالباً سکندر مرزا کو خبر کر دی تھی کہ مجھے چار بجے مجھے یہ کھینچ لے جائیں گے وہ بھی این اس وقت جب چندری گھر پہنچا تو وہ بھی آ کے پہنچا اور اس نے آتے ہی چودری محمد علی کو بازو میں بازو ڈال کے اور اس کو کھینچ کے پکڑ کے موٹر کی طرف گھسٹنے گیا اب یہ چندری گھر صاحب دیکھتے رہے کہ اب یہ یہ پرائیم منسٹر کا حال ہے جس کو گھسٹ کے وہ سکندر مرزا لیے جا رہا ہے آخر وہ سکندر مرزا نے موٹر میں ڈال کے اس طرح جس طرح اغوا ہوتا ہے اس کو پکڑ کے لے گئے چودری یہ ہمارے چندری گھر واپس آگئے کہنے رہا کہ بھائی وہاں تو یہ ماجرہ ہوئی اس کو پکڑ کے لے گئے ہم نے کہا تو بس اب اس پرائیم منسٹر سے تو جانی چھڑانی چاہیے ہم نے نشتر کی منظوری سے اپنی استفائیں بھیجوا دی اور کام کرنے سے ہم نے انکار کر دیا تین دن تک یہ کوشش ہوتی رہی کہ ہم کو باز لائے آ جائے سکندر مرزا نے چودری صاحب نے گرمانی صاحب کے دلالوں نے یہ سب کچھ ہوا ہم نے کہا کہ اب ہم نہیں آتے اس فریم میں ہم نے بہت ٹھکریں کھائیے اور اب ہزا فراک بینی و بینک ہم مخالفت میں چار آدمی بیٹھیں گے وہ ٹھیک ہے مگر ہمارے زمیر پہ بوجھ نہیں رہے گا جماعت سے بے وفائی کی ہم پہ مہر نہیں لگے گی چنانچہ جناب ہم نے ہماری استفائیں تین دن کے بعد چندری گر کو جب لوگوں کو خبر پڑی کوئی استفائے دے رہا ہے کہ ایک بہت بڑے کیس میں کسی نے آ کے اس کو انگیج کیا وہ چندری گر کو پچاس ہزار روپے ملے اس میں چندری گر چاہتا تھا کہ استفائے فوراں منظور ہو تاکہ میں اس کیس میں اپیئر ہو جاؤ آخر میں اور چندری گر دونوں کٹھے ہو کے سکندر مرزا کے پاس گئے کہ ہماری استفائے کا آج منظور ہو جائے نہیں تو ہم اعلان کرتے اس نے چودری محمد علی کو ٹیلی فون کیا کہ تم استفائے منظور اس کی کر دے ان کی کر دو وہ ہماری استفائے منظور ہوئی ہم آ گئے ہیں ہم کیبینٹ سے سبق دوش ہو گئے ہم نو آدمی رہ گئے کانسٹیونٹ اسیمبلی میں مسلم لیگ پارٹی کے اب سکندر مرزان اب چودری محمد علی کا پتہ کاٹنا چاہتے تھے کیونکہ اس کا سفر تو اور دور تھا وہ چاہتا تھا کہ کانسٹیوشن ففٹی سکس کو ناکامیاب ثابت کرے اتنی گربر پیدا کرے کہ مارشلال لے آئے اور اس کے تحت وہ اپنی حکومت قائم کرے تو اس نے فوراً سہروردی سے باتیں شروع کر دیں چودری محمد علی اس ٹینشن سے بچنے کے لیے جا کے ڈملوٹی میں ٹھائرا پیچھے سے اس نے سکندر مرزا سے اسے سہروردی سے باتیں کر کے اور چودری محمد علی سے کہا کہ بچو اب استفعہ بھیج دوں اسے استفعہ لے کے اور چودری محمد علی کو بھی چلتا کر دیا اور سہروردی کو پرائم منسٹر بنایا اب محمد علی بھی گیا اور تھوڑے دنوں کے بعد سکندر مرزا نے گربانی کو بھی نکالا وہ سارا جو چنڈال چوکڑی تھی وہ ختم ہو گئی ہم اپوزیشن میں جا کے بیٹھ گئے میرے خیال میں اس اپیسوڈ کو اب یہاں ختم کر دینا چاہیے فلپین کی یادیں بہت ہیں وہ زمانہ اور تھا جب مہوریت صحیح معنوں میں وہاں نافذ تھی اخبار آزاد تھے بلکل کوئی بیس اکیس پرائیوٹ ریڈیو اسٹیشنز تھی بیس کے قریب بائیس کے قریب یونیورسٹیز تھی لوگوں میں سیاسی احساس تھا ایک مرتبہ میرا خیال ہے مارشلالہ پاکستان میں لگنے کے چار پانچ مہینے کے بعد اسغر خان صاحب کمانڈر ان چیف ائر فورس کا اپنا ہوای جہاز اڑاتا ہوا فلپین پہنچا کسی کانفرنس کے سلسلے میں تو میں نے اس کے اعزاز میں ایک ڈینر کا احتمام کیا صحیح بات یہ ہے کہ اس ڈینر ٹیبل پہ اصغر خان جمہوریت کے فائدے میں اور کسی طرح سے مارشلالہ نظام پر نکتے چینی کرنے لگا مارشلالہ میں تو وہاں میں نے بات بدلنے کے لیے فلپین والوں سے پوچھا کہ بھائی اگر تمہارے یہاں بھی ڈکٹیٹرشپ قائم ہو جائے اور ایسا کو ہو جائے جیسا اور جگہوں میں ہوا ہے ٹرکی سے لے کے ساؤتھ کوریا تک جتنے امریکہ کے یار غار تھے ان حکومتیں ان سب کو ہٹا کر اور مردان آہن اور اسٹرانگ مین انہوں نے بٹھا دیئے ہیں تو اگر یہ کیفیت فلپین کے ساتھ بھی ہو جائے تو فلپین کا رد عمل کیا ہوگا اس ڈینر ٹیبل پہ مکہ پاگال وائس پریزیڈنٹ فلپینس کا جو اس وقت تھا وہ بھی موجود تھا تو سارے فلپینو لیڈرز جو بڑے بڑے تھے وہ وہاں ٹیبل پہ موجود تھے انہوں نے بیق آواز کہا کہ یہاں ڈکٹیٹرشپ اور ملٹری رول نہیں چل سکتا ہے اگر ایسا کوئی اٹیمٹ ہوا تو چھے بہینے کے اندر اس شخص کو اس کے اپنے جو نگہ بان ہوں گے گارڈ ہوگا وہی اس کو مار ڈالیں گے یہاں امکان نہیں ہے تو یہاں سلسلہ ہم نے قطع کر کے پھر دوسری باتیں کرنے لگے مگر بعد میں وہ بیچارہ گرشیہ بھی وہاں سے چلا گیا جو پریزیڈنٹ تھا جس کے زمانے میں جمہوریت لحل آ رہی تھی اور مارکو صاحب آ گئے جو اٹھارہ سال سے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ڈکٹیٹری چلا رہے ہیں کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے تو یہ انقلاب آ گئے فلیپین میں بہرحال اس زمانے میں جب کا میں ذکر کر رہا ہوں یا جب میں فلیپین میں تھا اس زمانے میں اگر کسی کو میاری جمہوریت دیکھنی تھی تو وہ فلیپین میں ہی پائی جاتی تھی اب میں تقریباً سارے چار پونے پانچ سبرس وہاں رہا تو اس کے بعد وہاں ایو خانہ آئے وہ گئے تھے انڈونیسیا پھر وہاں سے جاپان جانے والے تھے مجھے انہوں نے پیغام بھیجا تھا کہ وہ ایک رات کے لیے مجھ سے بات کرنے کے لیے منیلا ٹھائر جائیں گے اور مستقبل کے کانسٹیٹویشن کے بارے میں مجھ سے بات چیت کریں گے چنانچہ وہ انڈونیسیا سے واپسی پہ منیلا میں ایک رات تھہر گئے اور مجھے کانسٹیٹویشن کے بارے میں جو اس وقت تک مٹیریل زیر غور آ چکا تھا وہ ایک فائل میں تھا اور وہ مجھے حوالے کر دی کہ تم اپنی رائے لکھ کے اور بھیج دینا میں نے کہا ٹھیک ہے وہ فائل میں نے رکھ لی وہ جاپان چلے گئے میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ اب میں فلیپین میں کافی عرصہ رہے چکا ہوں میرا خیال ہے کہ میں کہیں یوروپیہ کسی اور جگہ میرا تبادلہ ہو جائے تو بہت ہی اچھا رہے گا انہوں نے کہا کہ میں کوشش کروں گا مگر ہوا یہ کہ یکا یک مجھے آرڈر آ کے ملا کہ میں چائنہ کا میں سفیر بنایا گیا ہوں اب اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا آج تک پاکستان چائنہ سے کچھ اس قدر دور رہتا تھا امریکہ کی وجہ سے کہ ان میں کوئی قریبی تعلقات پیدا نہیں ہو سکے تھے سفیر تھا چائنہ میں پاکستان کا پاکستان نے ریکنگنائز کیا تھا کمیونس چائنہ کو مگر اس سے آگے بات نہیں بھرنے پائی تھی بلکہ وہ کچھ بات خرابی ہوتی رہی غلط فہمیاں پیدا ہوتی رہی تو یہ تھی کیفیت پاکستان اور چائنہ کے تعلقات کی اور مجھے حکم ہوا کہ میں چائنہ جاؤں اس سے پہلے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ چینج کیوں آئی جہاں تک میرا اپنا خیال ہے اس چینج میں بھٹو صاحب کا ہاتھ تھا بھٹو اکثر جب امریکہ جاتے تھے وہ یہ آپ کو میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ میں نے پاکستان کے کیبینٹ میں جانے سے انکار کر دیا تھا عیوب خان کی آفر اور سکندر مرزا کے آفر کو میں نے رد کر دیا تھا اس لیے سندھ سے انہوں نے مجبوراً بھٹو کو اٹھایا تھا کیوں کہ اور کوئی تازہ دم سیاستدان سندھ میں نہیں رہا تھا اور جس پہ کوئی ایب ڈو پرو ڈا وغیرہ وغیرہ نہ ہوا ہو سوائے میرے اور میں نے چونکہ انکار کر دیا تو انہوں نے مجبوراً بھٹو نے بھٹو کو اٹھا دیا تو بھٹو آیوب خان مجبوراً اور ملنے سے انکار کر دیا اور بڑی بے اتنائی اس سے بڑھتی مقابلتاً اس نے کہا کہ خروش آف بھی اس زبانے میں نیو یارک میں تھا تو وہ اس سے ملنے گیا تو خروش آف نے فوراً ان کو بلایا بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ اور حتیٰ کہ جب وہ جانے لگے تو باہر راستے پہ آ کر ٹیکسی میں ان کو بٹھایا اور دروازہ خود بند کیا تو امریکہ والے جو ہیں وہ ہم کو محتاج اور گداغر سمجھتے ہیں یہ بھٹو صاحب کا خیال تھا اور چونکہ ہم ان کے سے امداد وغیر لیتے ہیں ہمارا سارا مدار ان پر ہے اور ہم نے دوسری دنیا سے تعلقات جو ہیں اپنے ختم کر ڈالیں نہ روس کی طرف جھکتے ہیں نہ چائنا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو یہ بات بڑی غلط ہے اس لئے امریکہ والوں کا دماغ جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے وہ ہم کو بالکل بیکار سمجھتے ہیں ایسے جیسے غلام تو بھٹو صاحب کے اس گفتگو میں تلخی تھی امریکہ کے بارے میں اور مجھے مجھ سے پوچھا کہ کیا سمجھتے ہو کہ رشیہ سے اور چائنا سے تعلقات بہتر ہو سکیں گے میں نے کہا اگر آپ کی گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہوگی تو کوشش سے کیوں نہیں ہو سکتے ہیں آپ ایک بیلنس رکھنا چاہتے ہیں تو بیلنس رکھ سکتے ہیں اس سے بھی تعلقات رکھیں ان سے بھی تعلقات رکھیں اپنا کام نکالتے رہیں جتنا نکلتا ہو تو ان کی یہ بات سوچ میں آئی وہ خیر اس وقت تو چلے گئے واپس ہی پہ جب یہاں پہنچے آکر کراچی میں تو انہوں نے رشیہ والوں سے تعلقات بڑھائے اور ایوب خان کو آمادہ کیا کہ وہ رشیہ کے ساتھ کچھ تعلق زیادہ کریں اور ان سے گفتگو ہو یہاں مجھے معلوم نہیں مگر کچھ گفتگو ہوئی جس کی بنا پہ رشیہ نے اگری کیا کہ وہ آئل پراؤسپیکٹنگ میں پاکستان کی مدد کریں گے اور اس ایگریمنٹ کو سائن کرنے کے لیے بھٹو صاحب گئے ماسکو تاکہ وہ رشیہ والوں سے بات فائنلائز کر کے اور ان کی کو آپریشن آئل پراؤسپیکٹنگ کے لیے حاصل کریں ساتھی ساتھ یقائق جس طرح میں نے ارض کیا مجھے بھی انہی دنوں آرڈر پہنچ گیا کہ میں چائنہ جاؤں میں سمجھتا ہوں ذاتی طرح کہ یہ اس جھکاؤ کا نتیجہ تھا جو کمیونسٹ اسٹیٹس کی طرف بھٹو کی خروشہ سے بلاقات اور امریکہ والوں کا بھٹو سے سلوک کے بعد جو چینج آئی تھی بھٹو کے ذہن میں یہ ریفلیکشن تھا اس چینج کا تو میں نے انکار نہیں کیا میں نے کہا اچھا مگر میں چائنہ کو نہیں جانتا تھا نہ چائنہ کے متعلق کوئی بہنے لٹریچر پڑھا تھا نہ میں نے چائنہ کی ہسٹری پڑھی تھی بلکہ میں نے جو کچھ پڑھا تھا وہ یورپ وغیروں کے بارے میں تھا چائنہ سے اس کا تعلق نہیں تھا تو چینجز یہ ہوئیں کہ مجھے چائنہ کے لئے سفیر مقرر کیا گیا اور جو پاکستان میں چائنہ کا سفیر تھا ڈاکٹر مالک اس کو میری جگہ پہ فلپین میں ایز امبیسیڈر کر کے بھیج دیا تو یہ آمنے سامنے کی چینجز تھی تو میں نے ڈاکٹر مالک کو لکھ بھیجا کہ دستور کی مطابق جو تمہارے چینہ کے متعلق تجربات ہیں یا خیالات ہیں وہ سارے کلم بند کر کے اور مجھے بھیج دو اب یہ ہم نے چینج آور نہیں ہوا تھا تو میں نے پہلے ہی اسے جیسے یہ آرڈر ہوا میں نے لکھا کہ آپ آرہے ہو تو یہ آپ مہربانی کر کے مجھے پہلے بھیج دیجئے تاکہ میں یہ چیزیں پڑھ کے تیار ہو جاؤں تو انہوں نے مجھے زبانی پیغام بھیجا کہ بھائی یہ کہاں کی بات کرتے ہو یہاں اپنا میرا سرگوانہ ہے کیا کہ میں بیٹھ کے لکھ کے اور آپ کو بھیج دوں یہاں تو بڑی سختی ہے اس لیے کوئی چیز کلم بند کرنا اور لکھ کے بھیجنا جو ہے یہ خطرناک ہے اور اس لیے مجھے افسوس ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا ہوں تو اب وہاں سے کوئی خبر نہیں ملی میں نے فوراں چائنہ پہ کتابیں منگ با کے اور پڑھنے شروع کی تاکہ جب تک میں وہاں جاؤں تب تک کم از کم مجھے کچھ خبر پڑھ جائے چائنہ کی تاریخ کی وہاں چائنہ میں علم کی بڑی عزت تھی وہ اس آدمی کی میں نے سنا تھا وہ تعظیم کرتے ہیں جو ان کی تاریخ سے واقف ہو ان کے آرٹ سے آشنا ہو اور ان کی عظمت کا قائل ہو کیونکہ چائنہ کو اپنے ماضی پہ بہت بڑا فخر تھا تو جب تک ان کی ماضی کے متعلق آدمی کے پاس معلومات نہ ہو تو وہ تو ان سے بات بھی نہیں کر سکتا ہے بات کریں کیا کریں وہ تو چنانچہ میں نے رات دن بیٹھ کے یہ چائنہ پہ جتنی کتابیں ملی وہ سب میں نے پڑھ ڈالی نوٹ نکالے تیار کیے تو اس کے بعد پھر میں نے ڈاکٹر مالک کو لکھا کہ میں وہاں جب چارج لینے آوں گا تو میرے ساتھ فلپینوں ملازم جو میری بچوں کی نگہ داست کر رہے ہیں اور ان کی آمہ با ماں ہے میں ان کو ساتھ لے آنا چاہتا ہوں تو آپ مہربانی فرما کر اور فارن آفی سے اجازت لیں کہ کیونکہ فلپین ریکنگنائز نہیں کرتا تھا چائنہ کو تو میں نے کہا یہ سہولت دے دیں کہ میں فلپینوں ملازم اپنے ساتھ لے آوں تو ڈاکٹر نے بھیجا کہ میہ تمہیں کہلوہ بھیجا کہ سر گوانا ہے کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسا ریکویسٹ ہو سکتا ہے کہ میں ان سے کہوں جا کے وہ تو سنیں گے ہی نہیں ہم سے تو ملتے بھی نہیں ہیں تو یہ ریکویسٹ جو کرنا ہے یہ بہت دشوار ہے تم اپنے فلپینوں ملازم نہیں لا سکتے ہو حکومتیں ایک دوسرے اور ایک اگنائز نہیں کرتی ہیں اور تم وہاں کے سٹیزن بطور ملازم کے یہاں لے آنے چاہتے ہو یہ سارا ہمارا یہ پیغام بازی ہوتی رہی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جب تک وہ وہاں سے چلے تو میں نے اپنے سیکریٹری کو بھیجا کہ وہ ہانگ کانگ میں جا کے اور ان سے مل لے اور ان سے زبانی ہی معلوم کرے کچھ تو ہدایت دے ہم کو کہ ہمیں کیسے کام چلتا ہے وہاں کچھ تو انسٹرکشن دیں کچھ تو گائیڈنس ہماری کریں وہ گیا بھائی ادھر بھی ان کے جاسوس ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں ڈاکٹر نے کہا اس کو لہٰذا زبان کھولنا جو ہے یہ سرگوانے کے بارے میں سرگوانہ ہے کہ ڈاکٹر ہنگ کانگ سے چل کے منیلہ آئے اور مجھ سے روبرو آ کے چارج لے مقصد یہ تھا کم از کم زبانی مجھ سے تو بولے کہ بھائی کچھ تو انسٹرکشن دے کچھ تو گائیڈنس دے تو میں نے ایسا انتظام کیا کہ ڈاکٹر مالک پہلے منیلہ میں آئے اور اسی شام کو میں منیلہ سے روانہ ہوا مجھے دو چار گھنٹے ان سے ملنے کی کا موقع ملا مگر انہوں نے زبان نہیں کھولی مجھے کہا کہ بھائی یہ بہت بڑے دشمن ہیں ہمارے اور یہ کوئی انگلی رکھنے نہیں دیں گے اور بڑے سخت آدمی ہیں ہمارے پیچھے ان کے جاسوس لگے رہتے تھے ہم کوئی نہیں کام کرتے تھے جب چاہتے تھے تو مل بھی نہیں سکتے ہیں اور امبیسیڈروں تو خصوصاً سختی ہے وہ بارہ میل وہ شہر سے باہر نہیں جا سکتے ہیں وہ شہر کے اندر بھی بارہ میل کے رکوے کے اندر پھر سکتے ہیں باہر نہیں جا سکتے ہیں ہمارے ملازم جو ہیں وہ بھی فارے نافیز دیتی ہے وہ بھی جاسوس ہوتے ہیں ہم پر وہ بھی شام کو جا کے اور اپنے کو رپورٹ کرتے ہیں اپنی کمیٹی کو کہ کیا باتیں ہوئیں یا وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے تو ایسے ماحول میں جہاں ہر طرف جاسوسی ہو ہر طرف خطرہ ہو وہاں آدمی کیا کر سکتا ہے تم تمہاری ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نکل آئے چینہ سے تمہاری بد قسمتی ہے کہ تم اب چینہ جا رہے ہو یہ ان کے آخری الفاظ تھے چنانچہ میں یہاں سے چل پڑا ڈاکٹر صاحب کو چارج دے دی اور میں نے تو دستور کے مطابق جس طرح دستور ہوتا ہے فلپین کے متعلق اپنے تجربات اپنی رپورٹ ساری لکھ کے ان کے حوالے کر دی انہوں نے مجھے کچھ نہیں دیا جس سے میری رہنمائی ہو کہ بھئی آگے چل کے کیا اپجیکٹیوز آف پالیسی ہیں ہماری کیا لائن ہے ہم کو کیا کرنا ہے کوئی چیز ہمیں خبر نہیں پڑھ سکی میں نے پیکنگ روانہ ہونے سے پہلے کچھ دن ہانگ کانگ میں گزارے تاکہ اور چینہ کے متعلق لٹریچر حاصل کر کے اس کو پڑھ دوں کیونکہ آدمی جب تک عالم نہ ہو اور چینہ کی ہسٹری اور آرٹ نہیں جانتا ہو تو اس کا کوئی وکار نہیں ہوتا ہے اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے وہ کہتے ہیں یہ جاہل ہے تو میں نے اس الزام سے اپنے کو بچانے کے لئے جتنی نالیج کر سکتے تھا وہ کر لی میں نے اور اب انتظار میں نے کیا کہ انسٹرکشنز کیا آتی ہیں کوئی اوبجیکٹیوز پالیسی میرے مشن کا مقصد کیا ہے میں کیوں بھیجا جا رہا ہوں کیا کرنا ہے چینہ کے مطلب کیا پالیسی ہے مجھے کوئی انسٹرکشنز نہیں ملے آخر اللہ کا نام لے کے میں روانہ ہوا پیکنگ تو چینہ والوں کو غالباً میرے متعلق معلومات پہلے ہی تھی کہ میں ایک خودسر پالیٹیشن ہوں اور اپنے آزاد رائے کا آدمی ہوں اور مجھے کوئی کمیونیزم کے ساتھ یا چینہ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ خاص کوئی پرخواش نہیں ہے تو مثال کے طور پہ میں نے پیغام بھیجا جو ہمارا شارج جی تھا پیکنگ میں کہ میں آ رہا ہوں میرے ساتھ پانچ ساتھ بندوقیں بھی ہیں کیونکہ میں شکاری آدمی ہوں اور اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ساتھ لے کے آؤ تو انہوں نے فوری اجازت بھیج دی کہ تم جتنا آرمس اور امیونیشن اپنے ساتھ لانا چاہتے ہو تم بے شک لا سکتے ہو تو یہ ایک اچھے رد عمل کا نتیجہ تھا خیر میں ہتھیار ہتھیار لیے اپنی فیملی بال بچے لے کے اور میں روانہ ہوا پیکنگ مجھے میں ہوائی جہاز میں کم از کم کینٹان سے میں پیکنگ جا سکتا تھا مگر مجھے کچھ ہوائی جہاز سے نفرت ہے اور اس میں بیٹھنے سے گھبراتا ہوں اس لیے میں نے ٹرین کا سفر اختیار کیا کہ گوکس میں دو راتیں اور ایک دن لگتا تھا مگر میں نے یہ چیز پسند کی تاکہ ٹرین میں سے چلتے ہوئے میں چائنہ دیکھتا بھی چلوں کہ کیسے آبادی ہے کیسے لوگ رہ رہے ہیں جو چیز ہوائی جہاز میں مجھے معلوم نہیں ہو سکتی تھی وہ میں نے یہی سوچا کہ بھائی ٹرین جاؤں اور ویسے بھی ہوائی جہاز سے مجھے نفرت تھی اور اُو زمانے میں وہ چائنہ کے ہوائی جہاز بھی ابتدائی جانا نہیں چاہتا تھا تو میں بھائی ٹرین ہنگ کانگ سے چلا بارڈر کراس کیا رات کینٹان میں ٹھہرا دوسرے دن علیہ صبح میں ٹرین میں بیٹھ کے اور اپنا ٹبر لیے ہوئے ساتھ اور بندوقیں بھی اور میں پہنچا پیکنگ خیر پیکنگ میں تو چیفہ پروٹوکال بھی مجھے ریسیو کرنے آئے ویسے برٹش ایمباسی کے لوگ بھی آئے کیونکہ اُو زمانے میں ہم کامن ویلت میں تھے برٹن نے پہلے ہی ریکنائز کیا ہوا تھا چائنہ کو تو وہ آئے انہوں نے مجھے ریسیو کیا میری ان سے علیکس علیک ہوئی میں نے پوچھا برٹش جو شارجی تھا وہاں اُو زمانے میرے خیال میں منسٹر ہوتا تھا امبیسیڈر نہیں ہوتا تھا تو برٹن کا تو اس سے میں نے پوچھا بھائی تم ہمارے کامن ویلت کے بھائی ہو میں تو یہاں نیا آدمی ہوں کبھی میں چینہ کا رخ نہیں دیکھا تھا اب میں آیا ہوں یہاں اب میری کوئی رہنمائی کر سکتے ہو کہنے لگا یہ کلوزڈ سوسائٹی ہے یہاں ایسی کوئی خبر تمہیں نہیں ملے گی بس چلتے رہو دیکھیں ان کا کیا رخ ہے میں نے فوراں تار بھیجا کہ مجھے یہ بتائیے کہ یہاں میں کیا پالیسی اختیار کروں تو جواب ملا کہ کوئی خاص پالیسی نہیں ہے چینہ کے بارے میں اور جو تمہارے جی میں آئے وہ کہتے رہو کرتے رہو اب مجھے کریڈینشلز اپنے جب پریزنٹ کرنے تھے تو اس وقت تقریر کرنی تھی جس طرح دستور ہوتا ہے امبیسیڈر کریڈینشلز پریزیڈنٹ کے سامنے پیش کرتا ہے پھر اس کے بعد خیر سگالی کے بارے میں کچھ تقریر کرتا ہے وہ حقیقت میں تیار ہو کے اوپر سے آتی ہے فارن آفیس جو امبیسیڈر وہاں پڑتا ہے میں نے دیکھا کہ وہ بھی مجھے نہیں ملی بلکہ مجھے آزاد چھوڑا گیا کہ جو چاہو تم بول دینا اس موقع میں اب میں شتر بے مہار تھا اب میں کیا کروں میں نے سمجھا کہ وہاں کوئی لابیوں کے بیچ میں جھگڑا چل رہا ہے ایک امریکن لابی ہے ایک لیفٹسٹ لابی ہے جو کمزور ہے اور امریکن لابی جو ہے اس کی کوشش ہے کہ میرے جیسا ڈینمک آدمی وہاں نہ جائے معلوم ہوتا ہے کہ بھٹو صاحب کے زیر اثر اور ایوب خان کی ذاتی کوشش کی وجہ سے میرا تقرر تو ہو گیا تھا فلیپین مگر ایسے لابیز تھی معلوم ہوتا ہے مجھے جو میں نے محسوس کیا جو نہیں چاہتی ہیں کہ میرا مشن کامیاب ہو چینہ کا اور چینہ اور پاکستان قریب آئے لہٰذا وہ ہر قدم پہ میرے میرے حسلے کو توڑنے چاہتے تھے اور کوئی گائیڈنس کوئی چیز نہیں دینا چاہتے تھے یہ میرا خیال ہے ابھی تو بہرحال اب پریزنٹیشن آف کریڈینشل کا وقت آیا میں گیا پریزیڈنٹ لیو شاو چی اس زمانے میں تھے میں اس کے سامنے کریڈینشل پریزنٹ کرنے کے لئے وہ گیا تو میں نے ایک تقریر داغ دی کھڑے کھڑے ایسے زبانی میں نے ان سے کہا کساب ہمارے پریزیڈنٹ چاہتے ہیں سنسیرلی کہ وہ پاکستان کو چینہ کے قریب لے آئیں اور ہماری پالیسی یہ ہے کہ چینہ کا تقرب حاصل کریں اور چینہ کے دوست بن کے رہیں اس میں ہمارے ملک کا بھی فائدہ ہے آپ کا بھی اور میں آپ کو ایک یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اگر اس پالیسی میں مجھے کوئی فرق نظر آیا اور میں نے دیکھا کہ اوپر سے میری حوصلے افضائی نہیں ہو رہی ہے تو میں آپ سے دھوکا نہیں کروں گا میں فوراں ریزائن کر کے چلا جاؤں گا کیونکہ میں کیریئر ڈپلومیٹ نہیں ہوں میں پالیٹیشن ہوں پھر اپنے ملک میں جو پالیٹکس مجھے کرنی ہوگی وہ جا کے کروں گا اور جو کہنا ہوگا وہ کہوں گا مگر آپ سے میں دھوکا نہیں دوں گا آپ کو اور آپ سے فریم نہیں کروں گا ڈپلومسی نہیں چلا ہوں گا چالا کی نہیں کروں گا صاف بات کروں گا اور میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ بھی بڑے ملک ہیں آپ بھی مجھ سے صفائی کے ساتھ سلوک کریں گے بہرحال وہ کچھ اس قسم کی جذباتی تقریر تھی کہ فوراں مجھے پریزنٹیشن آف کریڈینشل کے بعد پریزیڈنٹ اندر کے چیمبر اپنے میں لے گئے اور کہنے لگے کہ تم ہم بہت امپریس ہوئے ہیں کہ تم نے جو بات کہی ہے وہ دل کی بات کہی ہے اور اس میں کوئی ڈپلومسی نہیں ہے کوئی منافقت نہیں ہے تو ہم بھی آپ کو ٹرائل دینا چاہتے ہیں ہم بھی آپ کے ریسپانس دینا چاہتے ہیں اور آپ سے ویسائی سلوک کرنا چاہتے ہیں جب تک کہ آپ کا اپنا ملک آپ کی پیچھے سے رسی نے کاتے ہم آپ سے بے وفائی نہیں کریں گے ہم بھی آپ سے جھوٹ نہیں بولیں گے تو اب آپ فوراں فوراں مینسٹر مارشل چینی سے جو بودر موجود تھا کل صبح سے باتیں شروع کر دیں کہ یہ پاکستان اور چینہ کے بیچ میں معاملات کیا ہیں اور وہ آپ سے صفائی سے بات کرے گا اگر تم نے یہ محسوس کرو کیا کبھی بھی کہ فوراں مینسٹر آپ سے ایسا سلوک نہیں کر رہا ہے جو اس کو کرنا چاہیے تو یہ میرا ٹیلی فون نمبر ہے ڈائریکٹ میرے بیڈ روم کا اور مجھے ٹیلی فون کر دینا تو میں اس کے کان کھینچوں گا اور تم کو میری سرپرستی حاصل ہے اور تم نے بالکل صفائی سے بات کیے اور ہم بھی پاکستان کے دوست بننا چاہتے ہیں لہٰذا ہم اس جذبے کو فروغ دینا چاہتے ہیں اور اس جذبے کی حوصلے افضائی کرنا چاہتے ہیں بہت ہی اچھا جو ایک عجیب بات ہوئی وہ یہ کہ جب کوئی امبیسیڈر آتا تھا خصوصاً وہ جس ملک کے ساتھ ان کے تعلقات قریب ہی نہیں ہوتے تھے وہ پیکنگ کی پریس میں اس کو پبلیسٹی نہیں ملتی تھی ایک تاجب انگیز بات یہ ہو کہ دوسرے دن میرے بارے میں بہت اچھی چیزیں اخبارات میں چھپائی چھپائی پیکنگ ڈیلی اور پیکنگ کے اخبارات میں اور جو دوسرے ڈپلومیٹ تھے وہ بالکل حیران تھے کہ اس طرح تو دوسرے کسی امبیسیڈر کی آب بھگت نہیں ہوتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے یعنی وہ متعجب ہو کے مجھ سے پوچھتے رہتے تھے میں نے کہا بھائی میں تو نئے آدمی ہوں مجھے تو اس باملے کی کوئی خبر نہیں ہے انہوں نے مناسب سمجھا ہے کہ وہ مجھے پبلیسٹی دیں خیر دوسرے دن میں تیار ہو کے اور گیا فارن منسٹر سے مل لیں کہ میں سارے معاملات ان سے معلوم کروں کہ ہے کیا اب میں نے یہ سمجھا تھا کہ مارشل چینی جو ہے وہ ایک سولجر آدمی ہے اور وہی تھا جس نے شنگائی کو فتح کیا تھا تو یہ نہ ڈپلومیٹ ہے نہ سیاستدان ہے اور میں سیاستدان ہوں ڈپلومیٹ ہوں مجھے اس سے ڈیل کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور میں اس کو متاثر کر سگوں گا اور ہمارا کیس بھی بڑا اچھا ہے ہم نے چینہ کو اس وقت ریکنائز کیا جب کوئی نہیں کر رہا تھا گو کہ ہم امریکہ کے قریب تھے پھر بھی ہم نے چینہ کو ریکنائز کیا اور اپنی امبیسلر بھیجا وہاں تو ہماری کوئی ایسا خراب ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے چینہ کے ساتھ تو میں دوسرے دن تیار ہو کے گیا اس کے پاس اور میں نے ایک تقریر جھار دی اس کے سامنے میں جی یقین تھا کہ میں اس کو متاثر کر سگوں گا وہاں کا دستور یہ ہے کہ گوکو لوگ انگریزی جانتے بھی ہیں تھے مگر وہ اپنی چینی زبان میں بات کرتے ایک ترجمان بیچ میں بٹھاتے تھے میں انگریزی میں تقریر کرتا رہا وہ ترجمہ کرتا رہا اور چینی سنتا رہا چینی زبان میں حالانکہ میرا خیال ہے کہ چینی کچھ انگریزی جانتا تھا خیر اس نے خموشی سے وہ میری لمبی تقریر سنی اور جس میں پاکستان کہ چینی کے ساتھ دوستی کی باتیں تھی وغیر وغیر جب بات ختم ہوئی اب اس کی باری آئی بولنے کی تو اس نے ایک فائل نکالا جس میں کٹنگز تھی فارن پیپرز کی مجھ سے کہنے لگا امبیسرر صاحب آپ کو معلوم نہیں ہے کہ معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ پاکستان نے خود جب ہمارے پرائیم منسٹر چوئن لائے دلی گئے تھے تو خود پاکستان نے ہم کو آفر کیا تھا کہ چینہ اور پاکستان کے تعلقات کو قریب لائے جائے اور ہمارے بارڈر کا مسئلہ جو ہے اس کو بصاف کیا جائے اور دوستی کو بڑھا آیا جائے ہم نے اس کو ویلکم کیا ہمارے پرائیم منسٹر نے کہا ہم بالکل تیار ہیں مگر اس کے بعد فوراً پالیسی میں چینج آئی اور ہم نے مثلاً آفر کیا کہ ڈھاکہ میں جو ایگزبیشن ہو رہا ہے اس ایگزبیشن میں جو مشنری ہم نے بھیجی ہے وہ ہم مفت میں پاکستان کو پریزنٹ کرنا چاہتے تھے تو پاکستان نے انکار کر دیا کہ ہم کو نہیں چاہیے اور انہوں نے ہماری مفت کی گفت جو تھی وہ قبول نہیں کی اور ہم کو وہ مشنری واپس لانی پڑی اس کے بعد تمہارے پریزنٹ صاحب گئے جرمنی اور پھر امریکہ گئے اور وہاں یہ کہتے رہے جو چیزیں اخبارات میں آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ چینہ تو ہمارے پاؤں پر پڑھنے کے لئے تیار ہے مگر ہم امریکہ کی دوستی چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں اور ہم چینہ کو بلکل کمیونیزم سے متنفر ہیں اور چینہ سے بھی متنفر ہیں ہم ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتی ہیں یہ تمہارے پریزنٹ نے تقریر کی ہیں جو اخبارات میں چھپی ہیں اور انہوں نے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم میں تو جو دوری آن پیدا ہو گئی مگر اس سے پہلے پاکستان کو امریکہ کے اتنی امداد ملتی تھی اتنے پیسے پغیر ملتے تھی اور ایوب خان کی تقریروں کے بعد آپ کی امداد میں اس قدر اضافہ ہوا یعنی اتنے سو ملین ان میں اضافہ ہو گیا یعنی مطلب اس کا یہ ہوا کہ ہمارا نام لے کے بریک میل کیا گیا اور اپنا فائدہ کیا گیا اب بتائیں کہ اس کیریکٹر کے لوگوں کے ساتھ ہم کیا سلوک کریں ہمارا کیا اعتماد جمع گا دوستی تو اعتماد سے ہوتی ہے یہاں ہم سے باتیں کی کہ ہم آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں جب ہم قریب آنے کا ہم نے اعلان کیا تو جھٹ سے وہ امریکہ سے جا کے اور اس کا ایڈوانٹیج لیا اور اپنے امداد میں اضافہ کروا لیا اب بتائیے کہ ہم ایسے کیریکٹر کے لوگوں کے ساتھ کیس سلوک کریں یعنی ایک لمبی تقریر اس نے کی تو میں نے ان سے کہا یہ سب ماضی کی باتیں ہیں اور آپ مجھے موقع دیجئے کہ میں کوشش کروں اگر اس معاملے کی اصلاح ہو سگے تو میں کرنے کی کوشش کروں کہا آپ ہماری طرف سے آپ کو یقین ہے کہ آپ کو دھم دھوکہ نہیں دیں گے ہم ایسا سلوک نہیں کریں جیسا آپ لوگ ہم سے اب تک کرتے رہے ہو میں نے کہا آپ کی بہت مہربانی پھر میں چوین لائے سے بھی ملا اس نے اس قسم کی بات کی چوین لائے میرے نظر میں ایک عظیم شان انسان تھا یہ چینی بھی چینہ کی اس وقت کی لیڈرشپ جو تھی وہ سب وہی تھی جن کے نام آپ اب تاریخ مو پڑتے مارشل چوتہ جو چینی لیو شاو چی یہ جتنے بڑے بڑے لوگ چینہ کی تاریخ میں ریولیشن کی تاریخ میں آپ پڑھیں گے وہ اس وقت حیات تھے وہ اس وقت اقتدار میں تھے اور انہی سے میرا میل جولتا انہی سے میرا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا تو چینی سے گفتگوں کے بعد میں نے خیال کیا کہ میں اپنے پریزیڈنٹ کو آگاہ کروں میں وہاں سے کوئی خط بیگ میں بھی بھیجنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ میرا کسی پہ اعتماد نہیں تھا دیکھئے وہاں کئی لابیز تھی جو پاکستان اور چینہ کے تعلقات کی بدخواہ تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ چینہ اور پاکستان قریب آئیں مثلا ہندوستان مثلا رشیہ مثلا امریکہ کے لوگ مثلا خود کسی حد تک انگریز ہوئی تو ان سب کی جو لابیز تھی وہ کوشان تھی کہ کسی طرح یہ آدمی جو بیسلر بن کے آیا ہے تو یہ کیوں آیا ہے اور یہ جو آیا ہے تو یہ کیوں آیا ہے یہ پالٹیشن ہے اور اس کو کیوں بھیجا ہے آخر کیا سبب ہے تو میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کوئی چیز کاغذ پہ نہ لاؤں کوئی چیز تحریر میں وہاں سے نہ بھیجوں خبر نہیں ہے خود چینہ والے جاسوس ہوں گے ان کے تو میں نے یہ تحقیہ آئندہ جب کوئی نازک چیز ہو لکھنے کی تو میں ہانگ کانگ آ جاؤں وہاں سے اپنے ہاتھ سے ٹائپ کر کے اور لکھ کے بیگ میں خود سیل کر کے اور وہاں سے میں بھیجوں چنانچ میں ہانگ کانگ آیا اور ہانگ کانگ میں آ کے میں نے پریزیڈنٹ صاحب اپنے کو عیوب خان مرہوم کو اردو میں ایک طویل خط لکھا وہ انگریزی میں نہیں بھیجا میں نے وہ فارن آفیس کے ذریعے نہیں بھیجا میں نے میں نے براہ راست ان کے ذاتی نام پر میں نے وہ خط بھیجا جس میں میں نے ڈسکس کیا کہ اس وقت جو ہمارے ملک کی پالیسی ہے وہ یہ کہ ہم امریکہ کے گود میں مگر پھر بھی اگر پچھلے چھ مہینے آٹھ مہینے کی اخبارات دیکھی جاتی ہیں پاکستان کی تو معلوم ہوتا ہے ہم امریکہ سے بھی مطمئن نہیں ہیں ہم امریکہ سے بھی خوش نہیں ہیں اس کو بھی کرٹسائید کرتے رہتے ہیں پچھلے دور تو چھوڑیے اب آپ کے دور میں بھی یہی شک و شکایات ہوتی رہتی ہے تو اگر یہی عالم ہے تو ہمارے لئے کوئی دوسرا دروازہ بھی تو کھولنا چاہیے تاکہ ہمارے لئے کوئی آنے جانے بھاگنے کا کوئی اور راستہ بھی ہو اور ہماری یہ پالیسی جو ہے یہ صحیح نہیں ہے کہ سب دروازے بند کر کے صرف ایک ہی امریکہ کا دروازہ کھولا جائے اسے ملک کا نقصان ہوگا اور آپ کی جو پالیسی ہے آپ کا اپنا جو ملک کا وکار ہے اس کو بھی نقصان پہنچے گا جب تک آپ بیلنس اپنے فارن پالیسی میں نہیں رکھیں گے کام نہیں چلے گا میں نے لبا خط لکھا اور وہی میں نے وہ سیل کیا میرے خیال میں وہ اب تک ریکارڈ پہ ہوگا اگر ایوب خان نے ان کو دیا میرے خیال میں دیا ہوگا ضرور تو اس کا جواب ایوب خان لکھا لکھا کہ بھائی ہم تو چینہ کے ساتھ دوستی کرنے کے لئے تیار ہیں مگر وہ لوگ بہت ہی مغرور ہیں اور وہ ہم سے کوئی ایگریمنٹ ایگریمنٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ اگر تم سے کبھی کوئی بات ہو تو بر سبیل تذکرہ ایسے اشارتاً کہہ دینا کہ اگر تمہارے اور ہمارے بارڈر ایگریمنٹ ہو جاتا اور یہ معاملہ صاف ہو جاتا تو تمہارے لئے بھی بہتر تھا ہمارے لئے بھی بہتر تھا تو اس حد تک تم جا سکتے ہو تو میں نے سمجھا کہ اب کچھ تو ایو خان سوچ میں پڑ گیا ہے اور اب اس کو آگے لے جانا ہوگا تو اب میں یہاں تک ڈرا ہوا تھا کہ کوئی میں ایمپارٹنٹ کاغذ جو تھا اس چینہ پاکستان کے تعلقات کا تھا وہ ایمبسی میں نہیں رکھتا تھا خود ٹائپ کرتا تھا لکھتا تھا اور اگر کوئی کاپی رکھ نہیں ہوتی تھی تو وہ میں میری ساتھ وہ ہر وقت گھر میں بیٹھی رہتی تھی تو اس کے تکیے میں میں وہ فائل ڈال دیتا تھا تاکہ یہ ہر وقت یہاں بیٹھی رہے ہیں کوئی کسی کا ایکسیز لو چنانچہ کسی شخص کو خبر نہیں ہوئی کہ ہم کیسے ہمارے تعلقات صدھر رہے ہیں اب اس اسی اثناء میں میں نے چائنہ کے فارن آفیس میں گیا تو میں نے لپٹی فارن منسٹر سے ملا اور اسے کہا میرے بچے جو ہیں وہ فلیپین میں پیدا ہوئے ہیں اور ان کی امائیں جو ہیں وہ فلیپین وز ہیں اور میں ان کو یہاں لانا چاہتا تھا مگر مجھے بتایا گیا کہ آپ پسند نہیں کریں گے اب خالی آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کی حکومت اس حد تک کمزور ہے کہ ایک دو فلیپینو لڑکیاں آپ کی حکومت کو متزلزل کر سکیں گی تو پھر معاملہ صاف ہے بیکار ہے ساری تصویر صاف ہے اور اگر یہ ایک دو لڑکیاں آکے اور یہاں جو ملازمہ ہیں ہماری وہ آکے آپ کے شیرازے کو نہیں بکھیر سکتی ہیں تو پھر ان کو اجازت دیجئے تو اور وہ ہماری مہمان ہوں گی بغیر پاسپورٹ کے بغیر ویزا کے آپ خالی سرحد پہ ان کو لے آئیں اس کے بعد ہمارے آدمی ان کو لے آئیں گے تو یہ راستہ بھی صاف ہو گیا پھر میں نے چینیز کو کہا کہ جناب آپ کے یہاں امبیسیڈرز کے ساتھ یہ دستور ہے کہ اگر امبیسیڈر کہیں باہر جائے پیکنگ سے ایک تو پیکنگ کے اندر بھی بارہ میل کے ریڈیس میں سے باہر نہیں جا سکتا ہے خود شہر کے اندر بھی حالانکہ شہر کا پھیلاو ساٹھ میل میں بھگے گا تو اب آپ یہ خواہش کرتے ہیں کہ امبیسیڈر آپ سے اجازت لے اور وہ آپ کو کہے کہ مجھے چینہ کی فلانی 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 جگہوں میں پہ جانا ہے اب ہم نے آپ سے درخواست کر دی اب آپ ان میں سے جو سنزیٹیو جگہیں ہیں وہ کٹ دیں گے اب جب آپ کا جواب آئے گا تو ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے چھپانے کی چیزیں اور سنزیٹیو چیزیں جو ہے وہ یہی ہیں اور ایک امبیسیڈر یہی معلوم کر سکتا ہے اور یہی امپارٹن چیز ہے کہ آپ کہاں کہاں سنزیٹیو رگے ہیں اور تو یہ تو کوئی بات مجھے صحیح نظر نہیں آتی بگر آپ کا خیال ہے کہ اگر یہ جگہ میں دیکھوں گا تو میں کوئی ملٹری کا ایکسپرٹ ہوں جو مجھے فوراں خبر پڑ جائے گی کہ آپ یہ بنا رہے ہیں یا پھر پاکستان کو چائنا پہ حملہ کرنا ہے جو وہ معلوم کرنا چاہے گا کہ کیا کیا چیزیں بنا رہے ہیں آپ اور پہلے تو مجھے ہی خبر نہیں پڑے گی اور پھر ہم وہ کوئی آپ کے اتنی طاقت ہم میں نہیں ہے کہ ہم آپ پہ حملہ رہو سکیں تو پھر یہ آپ نے سلسلہ کیوں چلا ہے کہ ہم درخواست کرتے ہیں اور آپ کٹ دیتے ہیں اب آپ کا دشمن ہوگا تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے کہا آپ پہ بندش کوئی نہیں ہے آپ جہاں چاہیں چینہ میں جس جگہ چاہیں سنزیٹو یا نان سنزیٹو بغیر اپنا پروگرام بتائے ہوئے آپ جا سکتے ہو اور آپ ہی ایک امبیسلر ہیں جس کو ہم یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ بار حمیل کے ریڈیس سے باہر بھی جتنا چاہے یعنی یہ ایک میں مثال دیتا ہوں ان کے حسن سلوک کا اور ان کو کسی طریقے سے اعتماد آ گیا مجھ پہ اور میں نے اسے ایوب خان سے یہ کلیرنس لینے کے بعد اب انہوں نے تو یہ نہیں کہا مگر جس قدر بھی کہا اس میں میں گنج آئش یہ پائی کہ میں بات کو بھڑا سکتا ہوں چنانچہ میں نے چینیز سے اور تعلق بھڑائی ایک تو میرے یہاں سے کوئی خبر باہر نہیں جا سکتی تھی کیونکہ کسی جاسوس کو میں نے ایکسیس نہیں دی تھی کسی کی کوئی ہماری چیز پڑھ نہیں سکتے تھے ان کو معلوم نہیں ہو سکتا تھا اور اپنی زبان پہ بھی قبضہ ہوتا تھا اور پھر چینہ کی پالیسی اس قدر صاف تھی کہ مجھے اس میں کسی تردد کی کوئی گنجائش نظر نہیں آئی سیدھی بات ہم بھی کرتے تھے سیدھی بات وہ بھی کرتے تھے انسانیت ان میں بھی آلہ درجے کی تھی اور میں نے اتنے سنجیدہ لوگ میں نے دنیا میں نہیں دیکھے اور بڑی بات ہے سچائی اگر آپ کسی کے ساتھ ڈپلو مسی ویسے بھی ہیومن ریلیشنز ہوئیں اگر چالاکی نہیں کریں گے کسی کو فریب نہیں دیں گے کسی سے کلیبر ہونے کی بولتا ہے سچ کہتا ہے سچ کھاتا ہے سچ بولتا ہے تو میں نے یہ پالیسی اختیار کی تھی اب یہ جو باہر کے ایمبسیز تھی جو میں نے بیان کی یہ سب مجھ سے تعلق پیدا کرنا چاہتے تھی کیونکہ وہ مجھے مسٹیریس آدمی سمجھتے تھے کہ یہ کیا کر رہا مثلا سب سے زیادہ تو رشیہ کا امبیسیڈر وہ بھی شکاری تھا میں بھی شکاری تھا میرا خیال ہے کہ یہی چرنن کو ہے جو اب صدر بنا ہے رشیہ کا یہ تھا اس زمانے میں اگر میں غلطی نہیں کرتا ہوں تو اس کا نام بھی ملتا جلتا تھا چرنن کو اور میرے امبیسی والے وہ انڈیا والا بھی آتا تھا میرا مو سے کوئی بات ایسی نہیں ہوتی تھی جو میرے مقصد کے خلاف ہو لہذا وہ کچھ نہیں تار سکے میں سارا وقت جو تھا وہ چینہ کیوروز کی تلاش میں پھرتا تھا لوگوں نے سمجھا کہ یہ امبیسیڈر اتنا واہیات ہے کہ خالی یہ نسوار کی بوتلیں ڈونڈتا پھرتا ہے اور یہ دکانوں میں ڈونڈتا پھرتا ہے یہ تو سندھکہ کوئی وڈیرہ ہے جو برزا کہ نہ کوئی زندگی کا مقصد ہے نہ اس کی مشن کا کوئی مقصد ہے اب کوئی کاغذ ان کو نہ ملے کوئی لفظ میں رہے تار میں رہے کہ کس طرح معلوم کریں کہ کیا ہو رہا ہے مگر کچھ بالکل قطن ان کو معلوم نہیں ہو سگا کہ اب کیا ہو رہا ہے میں اندر سے یہ کام چلاتا رہا اب میں نے ان کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد میں نے پہلے بات چلائی کہ ٹریڈ ایگریمنٹ ہو پاکستان کے ساتھ تو انہوں نے فوراں قبول کیا کہ بے شک پاکستان کے ساتھ ٹریڈ ایگریمنٹ ہو چنانچہ میں نے ٹریڈ کمیشنر کو ہانگ کانگ سے بلایا اور اس کو چھوڑا کے ان سے باتیں کرے چائنیز کے ساتھ تو وہ ٹریڈ کمیشنر میرے پاس آیا کہنے لگا یہ چائنیز تو کوئی بات ہماری مانتے نہیں ہم یہ چیزیں جو ہیں یہ کرانا لکھوانا چاہتے ہیں وہ نہیں مانتے ہیں یہ بلکل بیکار ہے تو میں نے چائنیز کے ساتھ اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا نہیں صاحب ڈرافٹ دے گا ہم اس کو انیشل کر دیں گے ہم اس میں کوئی رکاوت نہیں ڈالیں گے تو چنانچہ وہ اگریمنٹ ہو گئے اب میں نے فیل کیا کہ کس طرح ہم چل رہے ہیں انہوں نے کہا ہم سے کہ چینہ کے امبیسلر کو پریزیڈنٹ پاکستان سے ملنا نہیں دیتے ہیں مہینے گزر گئے ہیں مگر پریزیڈنٹ پاکستان نے اس کو ملاقات کا ٹائم نہیں دیا میں نے ایو خان کو تار بھیجا کہ یہ بہت نامناسب بات ہے تو ان کو نہیں ٹائم دیا جاتا چنانچہ ایو خان نے مہربانی فرما کر فوراں ہم ایسلر کو ملاقات کا موقع دیا اور اس سے بڑی اچھی اور میٹھی باتیں ہوئیں جس سے بھی میرا کچھ کریڈٹ جبا پھر اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز میں چائنہ کی ایڈمیشن کا مسئلہ ہوتا تھا پاکستان ہمیشہ امریکہ کی وجہ سے مخالف ووٹ دیتا تھا چائنہ کے ایڈمیشن کے تو اس مرتبے میں نے پریس کیا کہ چائنہ کے حق میں ووٹ دیا جائے میں نے پریزیڈنٹ سے خود درخواست کی تو پریزیڈنٹ نے جہاں تک مجھے یاد ہے انہوں نے حکم دیا اور یونائٹڈ نیشنز میں اس مرتبے چائنہ کے فیور میں ووٹ ہوا اس زمانے میں ہمارے تعلقات رفتہ رفتہ اچھے ہونے لگے تو میں نے ڈیپوٹی فارن مینسٹر کو اپنے یہاں دعوت دی اس میں اور ڈیپلومیٹس بھی میں نے بلائے اور بھی آئے اور یہ بھی تھے یہ قریبی عرصے میں یہ صاحب اب تک زندہ ہیں اور ڈیفینس مینسٹر بھی تھے اور ان کا نام تھا کنگ پیاؤ صاحب جب تک حیات ہے اب بھی کسی بڑے عہدے پر ہیں تو وہ زمانے میں ڈیپوٹی فارن مینسٹر ہوتے تھے تو ان کے عزاز میں میں نے یہ پارٹی دی تھی تو میں نے وہاں جب تقریر کی تو میں نے کہا کہ میری کوشش یہ ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کراچی اور پیکنگ کے ماں بین موٹر کا راستہ تیار ہو جائے گا اور جس پہ شاید اگر میں زندہ رہا تو میں کراچی سے چل کے پیکنگ کار آ جاؤں گا تو جب جواب دینے پہ آیا کنگ پیاؤ صاحب تو ان نے کہا امبیسیڈر صاحب بڑے دور اندیش ہیں اور واقعی مستقبل کی صحیح تصویر ان کے آنکھوں کے سامنے اس قسم کے لفظ اس نے بولے یہ ابتداد تھی کراکرم کے راستے بننے کی خیر تو ہمارے تعلقات آستہ آستہ صدھرنے لگے میں نے بارڈر کی بات شروع کی ٹریڈ ایگریمنٹ پہ لے ہو چکا تھا اب بارڈر کے بارے میں میں نے دیکھا کہ چائنا کی سوچ میں کوئی خرابی نہیں تھی اور تصاحل ہمارے طرف سے ہوا تھا اس مسئلے میں تو جب میں نے بات شروع کی اور ان کا اعتماد جمع کہ میں ان سے ٹھگی بگی نہیں کر رہا ہوں تو وہ بھی کھل کے ہم سے باتیں کرنے لگے اور ہم سے کہنے لگے کہ دیکھو یہ آپ نہ سمجھیں کہ آپ امریکہ کو ناراض کر رہے ہیں ہم ساتھ تعلقات بڑھا کے مگر ہم بھی آپ سے تعلقات بڑھا کے اپنے کو انٹیگونائز کر رہے ہیں وہ لوگ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان اور چینہ کے تعلقات بڑھنے پائیں اور ان میں بارڈر ایگریمنٹ ہو اور ایسی وارننگز بھی ہم کو مل چکی ہیں تو خیر وہ بھی کھل کے باتیں کرتے تھے میں بھی کھل کے باتیں کرتا تھا آخر ہم نے جب ٹریڈ ایگریمنٹ کی بات چلائی تو اس کی دو اسٹیجز تھی ایک اسٹیج یہ تھی کہ چینہ قبول کرے کہ پاکستان کے ساتھ بارڈر ایگریمنٹ کرے گا ایک اسٹیج وہ تھا اور اس کا اعلان ہونا تھا کہ پاکستان اور چینہ بارڈر اپنے ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے وہ بارڈر کی ڈیمارکیشن جو ہے اس کے لئے وہ نیگوشیٹ کریں گے ایک یہ اسٹیج تھا دوسرا اسٹیج تھا وہ ڈیمارکیشن آف باؤنڈریز پہلے یعنی اصول تسلیم ہونا تھا اور اس کے بعد عملی اقدام ہونا تھا تو انہوں نے مجھ سے اگری کیا کہ ہم کرنے کے لئے تیار اب بات کیسے بڑے میں بھی جلد بازی نہیں کرنا چاہتا تھا چائنیز بھی بڑے تھنڈے مزاج کے لوگ تھے وہ بھی جلد بازی کے خلاف تھے مگر میں چاہتا تھا کہ جلد سے جلد یہ کام جو ہو جائے میں اس حسنہ میں بیمار پڑ گیا میں ہاسپیٹل میں گیا جا کے اور انہوں نے بڑی میری خاطر کی یعنی ہاسپیٹل کو انہوں نے میرے لئے باغ بہار بنا لیا ہر قسم کے ڈاکٹر حکیم اور نرسنگ جو وہاں رائل سویٹ تھا وہ میرے لئے رکھا انہوں نے میری بڑی خدمت کی اور بڑی توجہ کی سب بڑے بڑے لوگ میری خیرافیت پرسری کے لئے وہاں آتے رہتے تھے چاہتے تھے جس چیز سے میرا دل بہلے وہ چیز مجھے پروائیڈ کر دے مثال کے طور پہ مجھ سے پوچھا کہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہم لا سکتے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ کے یہاں ایک لیبری میں پروہیبیٹیڈ بک ہے جو تین چار سو سال پہلے وہ بین ہوا تھا مگر اس کی ایک کپی آپ کے لیبری میں پیکنگ لیبری میں ہے اگر آپ مہربانی فرما کر وہ مجھے لینڈ کر سکیں تو میرا دل بل بہل جائے گا چنانچہ انہوں نے فوراں وہی چھ سات جو کسی کو اجازت نہیں تھی دیکھنے کی وہ نیچے تین چار سو برس سے پڑے تھے انہوں کو ڈونڈ کے نکالا اور نکال کے میرے یہاں لاکے اور ہاسپیٹل میں رکھ دیا کہ یہ تم دیکھو پر اس میں وہ تو چینیز میں تھا لینگویج میں اب میں پڑھ نہیں سکتا تھا مگر اس میں پکچرز تھی تو میں نے کیمرہ منگا کے اپنا اور جب ڈاکٹر نہیں ہوتے تھے یا نرسز نہیں ہوتے تھے تو میں وہ پکچرز جو تھی ان کے فوٹو اتار لیتا تھا اور وہ ہی ڈیولپ کرتا تھا اور باثروم میں اور ان کو ٹانگ دیتا تھا فلم کو سوکنے کے لیے تو وہ نرسز آکر پوچھتی تھی کہ یہ چیرمن ماہو کی فوٹو نکال رہے ہو میں نے کہا ہاں یہ سب چیرمن ماہو ان کی تصور میں نہیں آ سکتا تھا کہ چیرمن ماہو کے سوا کسی اور چیز سے دلچسپ ہو سکتی ہے یا کوئی فوٹو نکال آ جا سکتا ہے چنانچہ میں نے ان کتاب میں جتنے پکچر تھی سب ان کی کاپی کر لی پھر آخر میری وائیف سے پوچھا کہ میاں یہ بتاؤ تو تمہارے میاں جو ان کی طبیعت اتنے دن سے ہاسپیٹل میں پڑھے ہیں صدرت ہی نہیں ان کی طبیعت پہ کیا تقدر ہے کیا انتظار ہے کیا وجہ ہے سائکال جی کل جو کوئی دوائی وائی کو ریسپانڈ نہیں کر رہے ہیں یا سے پڑھے ہیں کیا ان پہ کیا بات ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بتایا گیا کہ بھائی کوئی پروگریس ہو نہیں رہا ہے اس کی مشن کے بارے میں اس کا مشن وہ معاملہ بیچ میں کھٹائی میں پڑا ہوا ہے تو یہ بوجھ ہے اس کی بیت ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے تو انہوں نے کہا یہ معمولی بات ہے ہم آج ہی کر دیتے تو میری بیوی گئی ان کے چوئن لائے کے گھر میں وہاں سے یہ بات تیہ ہوئی اور انہوں نے میرے ہاتھ میں ایگریمنٹ رکھ دی کہ فلانی تاریخ کو ہم ڈیمار انٹر انٹو بارڈر ایگریمنٹ تاریخ بھی مقرر ہوئی کہ فلانی تاریخ کو یہ اناؤنس کیا جائے گا کراچی اور پیکنگ سے سیملٹینیس لی کہ پاکستان اور چائنہ کے بیچ میں ایگریمنٹ ہو گیا ہے اصول تسلیم ہو گیا ہے کہ اب بارڈر ایگریمنٹ ہو جائے گا میں کراچی کے صاحب فلانی تاریخ کو یہ پیکنگ اور کراچی سے اناؤنس ہو جائے ہا اسلام آباد ساری آم ریفرنگ ٹو کراچی برڈر اسلام آباد فارن آفیس تو میں نے بھیج دیا اور میں بھی کچھ طبیعت اس کے بعد میری سنبھل گئی میں بھی مزید چیک اپ کے لیے میں میں نے کہا کہ میں ہنگ کانگ جانا چاہتا ہوں تو میرا مقصد تھا کہ میں ذرا تبدیل اب ہوا کر لوں کیونکہ آخر کمیونسٹ ملک تھا میں فری ورلڈ کا آدمی تھا کچھ گھٹن سی محسوس کر رہا تھا تو ان کی دوائیں علاہدہ ہوتی تھی حالانکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میرے علاج کا مسئلہ میرے باپ دادا کے پاس ہوتا تو بھی وہ اتنی توجہ نہیں دیتا جتنی چائنیز گورنمنٹ نے تھی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے انہوں نے ہوائی جہاز بھیج بھیج کے دیسی طبیب بھی مگائے تاکہ ان کا جو ٹریڈیشنل میڈیسن ہے کہ حکیم اور طبیب وہ بھی مجھے دیکھیں ایلو پہ انہوں نے مجھے میرے لیے اسپیشل کوچ کا بندوبست کیا جس میں اسٹیج با اسٹیج میرے بلڈ پریشر کی رپورٹ پرائیم منسٹر کو وائرلیس کی جاتی تھی کہ اب بلڈ پریشر یہ ہے ڈاکٹر دیا اور نرسنگ ساتھ دی میری بیوی اور ہمہانکا گائے تو میں مثلا ٹرین میں میں نے خورانٹے لیے تو وہ جو ڈاکٹر تھا اٹینڈنس میں اس نے سمجھا کہ میرا دم گھٹ رہا ہے وہ بڑا پریشان ہو گیا اس نے چوین لائے کو کیا کہ ابھی یہ خورانٹے لے رہا ہے ابھی اس کا بلڈ پریشر یہ ہے تو یعنی اسے ظاہر ہے مجھے ویل چیئر پہ وہ بٹھا کے وہ بارڈر انہوں نے کراس کروایا یعنی میں اپنے گھر میں بھی میرے ساتھ ایسا حسن صلوق نہیں ہو سکتا تھا جتنا چینیز نے کیا میں آیا ادھر جیسے بارڈر کراس کیا میں نے تو میں ویل چیئر چھوڑ کے میں پیدل دولنے لگا اور موٹر میں آ کے بیٹھا ہنگ کانگ میں آ کے ڈاکٹر کو طبیعت دکھائی ڈاکٹر نے کہا کہ یہ سیکالاجیکل چیزیں کوئی ہارٹ وارٹ کی خرابی جو ہے وہ نہیں ہے گموں پھر پہار پہ چڑھو جو چاہو کرو تو اب مصیبت یہ ہوئی کہ لابیز تو اٹ ورک تھیں اس مقصد کو فرسٹریٹ کرنے کے لئے کہ پاکستان اور چائنہ کا بارڈر کا تنازق ختم نہ ہو ان وہ لوگ پیچھے پڑے ہوئے تھے تو یہ لابیز ایکٹیو تھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ لابی یہاں ہمارے ملک میں بھی ایکٹیو تھی چنانچہ یہ ہوا کہ جو تاریخ اس بارڈر ایگریمنٹ کے بارے میں اناؤنس کرنے کے لئے مقرر کی گئی تھی اس سے پہلے یہ چیز کراچی سے لیک ہو گئی اخبارات کو دی گئی کہ پاکستان کے ساتھ چینہ کا ایگریمنٹ ہو رہا ہے یہ بہتی ناجائز بات تھی یہ لیک نہیں ہونی چاہیے تھی یہ لیک ہوئی اور اسی سے تعلقات خراب ہو سکتے تھے کہ بھائی یہ تم کسی سے یہ لیک کرا کے اور تم بلیک میل کرنا چاہتے ہو پھر اور مگر چینیز ہنستے ہوئے میرے پاس آئے کہنے لگا ہمیں تمہاری تکلیف کا انداز آئے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لیک لیکیج کیا گیا ہے اس معاملے کو خراب کرنے کے لئے مگر ہم اس سے متاثر نہیں ہوں گے چنانچہ وہ اپنی بات پر اڑے رہے اور وہ ڈیٹ آ گئی اس پہ آنانس ہو گیا یہاں سے بھی وہاں سے بھی آفیشلی مگر اس سے پہلے لیکیج ہوا تھا اگر چینیز جیسی سینزیٹو کو اگر وہ چاہتے تھے تو یہ بہانہ دے کہ پھر مکر جاتے انکار کر دیں مگر چونکہ ان کو میری ڈیفیکلٹیز کا بھی اندازہ تھا کہ ہم کس فورسز کے خلاف کام کر رہے ہیں اس پالیسی پہ پاکستان کو لے جانا چاہتے ہیں چینہ سے دوستی کے لئے تو انہوں نے بڑی ہمدردی کے ساتھ صلوق کیا اور اس کا کوئی انہوں نے خیال نہیں کیا یہ بات اناؤنس ہو گئی اس کاروبار میں ترہ ترہ کی رکاوٹیں ڈالی گئیں میرے راستے میں مثال کے طور پہ ایک دن فارن منسٹر میرے پاس آیا ہسپتال میں میں اُس زمانے میں پیکنگ کے ہسپتال میں انڈور پیشنٹ تھا اور کہنے لگا کہ ہمارے امبیسیڈر نے پاکستان سے اطلاع دی ہے کہ اُس کو بعض پاکستانی اہلکاروں نے جن کا اس کاروبار سے تعلق تھا بلا کر اور پوچھا کہ آپ ہم کو معلوم کر لیں کہ ہمارے امبیسیڈر نے آپ کے لوگوں کو کونسی پٹی پڑھائی ہے کہ وہ اب تک جو چیز نہیں کرنا چاہتے ہیں یعنی بارڈر ایگریمنٹ اس پہ وہ یقا یق کلائم ڈاؤن کر کے اور وہ رضا مند ہو گئے ہیں آخر کیا وجہ ہے ہمارے امبیسیڈر نے کیا ان سے باتیں کی ہیں یہ تم معلوم کر کے بتاؤ اب یہ بڑی انیویول چیز تھی وہ خود تعجب میں تھے کہ امبیسیڈر پہ اتنا اعتبار نہیں ہے کہ دوسری طرف کے امبیسیڈر سے بلا کے اس کو پوچھا گیا کہ معلوم کر دو کہ اس نے کیا پٹی پڑھائی ہے یہ تو بڑی انیویول چیز ہے تو مجھ سے کہا کہ میں خود اس کا جواب لکھ کے دے دوں ان کو تاکہ وہ خود بھیج دیں گے میں نے کہا نہیں یہ آپ پر موقع ہوئے آپ خود کریں بندوبست میں نہیں لکھنا چاہتا تو انہوں نے وہ جتنا زہر ان کے دل میں موجود تھا سابقہ کارگزاریوں کے بعد بارے میں وہ انہوں نے سارا کاغذ پہ ڈال دیا اور ان کو بھیج دیا کہ ہم نے امبیسیڈر سے کہا کہ تمہارے لوگ نہ قابل اعتبار ہیں انہوں نے ہم کو پہلے بلیک میل کرنے کی کوشش کی مگر امبیسیڈر نے ہم کو یقین دلایا کہ ہمارے پریزیڈنٹ اس وقت آمادہ ہیں اور بلکل تیار ہیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر اس قسم کی کوئی میں نے حرکت محسوس کی تو میں استفادے کے چلا جاؤں گا یہاں آپ کو مو نہیں دکھاؤں گا تو لہٰذا ہم نے اس پہ اعتبار کیا اس کی زمانت قبول کر لی اور ہم نے اپنی رضا مندی دکھا دی کہ ہم بارڈر ایگریمنٹ کریں گے یہ کئی قسم کی پن پرکس ہوتی رہی مثلا وہ لیکیج جو پہلے ہوا اور اب میں کیا بتاؤں کہ کتنی زحمتیں ہوئی مگر میری وجہ سے وہ بڑا پرو امریکن لابی سخت انکنوینینٹ محسوس کر رہی تھی کہ یہ کیا کارگزاری ہو رہی ہے اور سب بھی اب مثال کے طور پہ کتنی لابیاں تھی جو کوشان تھی کہ یہ اس قسم کا ایگریمنٹ پاکستان اور چینہ کے بیچ میں نہ ہونے پائے اور ان کے تعلقات درست نہ ہو مثال کے طور پہ انڈیا کا ایجنٹ لگا ہوا تھا وہاں رشیہ تھا جس نے تو چینیوں سے کہہ دیا تھا کہ بارڈر ایگریمنٹ پاکستان کے ساتھ انفرینلی ایکٹ سمجھا جائے گا رشیہ میں مثال کے طور پہ جو امریکہ کے وہاں خفیہ ایجنٹ تھے وہ اس کاروبار میں رکاوٹیں ڈالنا چاہتے تھے پھر انگریز میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں تو یہ سب لگے ہوئے تھے کہ معلوم کریں کہ ہو کیا رہا ہے مگر میں نے بڑا اخفہ راز کا خیال رکھا کوئی کاغذ میں نے ٹائپ نہیں کروایا کسی دوسرے سے آفس میں نہیں گیا اپنے بیڈروم میں بیٹھ کے میں لکھتا تھا اور خود آکے جو یہاں کراچی بھیجنا اسلام آباد بھیجنا ہوتا تھا وہ میں خدا کے بیگ میں ہنگ کانگ میں بند کر کے بھیج دیتا تھا کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی اور جس طرح میں نے کہا ہے کہ جو کافیز ہوتی تھی سنزیٹیو ڈاکیومنٹس کی وہ میں اپنی مدر انلاہ کے تکیے میں اندر ڈال دیتا تھا کیونکہ وہ ہر وقت بیٹھی رہتی تھی تو میں نے خیال کیا کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی آدمی چرا نہیں سکے گا وہاں کا حالت یہ ہے کہ کوئی خاص میرے لئے تو بڑی ریایتیں ہوئیں مثلا میرے چلنے پھرنے پہ کوئی پابندی نہیں لگائی گئی میرے خلاف کوئی نظر رہتی تھی حتی ایسے مواقع بھی ہوئے پاکستان کے نمائندے کو چینہ کے فارن آفیس میں آنے سے روک دیا گیا کئی مہینے اس کو ملاقات نہیں دی گئی تو یہ سب پیچھے لگے ہوئے تھے مگر میں نے آخر تک کسی کو اطلاع ہونے نہیں دی کہ میں کیا کر رہا ہوں میں صبح سے شام تک دکانوں میں پھرتا تھا اور نسوار کی بطلیں وہ چینہ کے خاص آرٹ ہوتا ہے تو وہ میں کلیکٹ کرتا پھرتا تھا اور میں نے تأثر یہ دیا سارے یہ جو میرے پیچھے جاسوس لابیز کے لگے ہوئے تھے کہ میں بالکل فضول آدمی ہوں سارا وقت کیوں روز کی تلاش میں رہتا ہوں کوئی کام بام نہیں کرتا دفتر تک نہیں جاتا ہوں کاغذ کوئی نہیں پڑتا ہوں حالانکہ میں درون خانہ سب کچھ کر رہا تھا اور بڑے جوش کے ساتھ رہا تھا رات کے وقت کر رہا تھا ان کو خبر نہیں ہونے پائی اور جب یہ اعلان ہوا کہ پاکستان اور چینہ نے یہ اصول تسلیم کر لیا ہے کو بارڈر ایگریمنٹ کریں گے تو کئی ڈپلومیٹک نمائندوں نے کہا کہ تم نے اتنا راز کو مخوی رکھا کہ پاکستان کا امبیسیڈر فضول آدمی ہے اور یہ تو سارا دن کیوں روز کے پیچھے پھرتا ہے کوئی ڈپلومیٹک کام تو کرتا نہیں ہے دفتر میں بھی نہیں جاتا ہے تو اب وہ کہنے لگے کہ ہم سے حکومتیں پوچھیں گی کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور یہ اصول تسلیم ہو گیا اور ایگریمنٹ کے لیے میدان تیار ہو گیا اور تم لوگوں نے ہم کو پیش کی کوئی خبر نہیں دی تو نوے فیصد جو فارن ریپریزنٹیٹوز ہیں ان سب کو ریکال کر دیا جائے گا اور ان ایفیشنٹ قرار دیا جائے گا یہ سارا ظلم تم نے ہم سے کیا ہنسی مزاک میں کہتے رہتے تھے بہرحال ان کو خبر نہیں پاکستان کا امبیسیڈر محمد علی بوگرہ مرہوم امریکہ سے وابستہ تھا واشنگٹن میں ہمارا امبیسیڈر تھا اس کو عیوب خان نے یقایق بلا کر اور فارن منسٹر بنا لیا اور اس نے بیٹھتے ہی ایک اسٹیٹمنٹ ایسا نکالا جس سے چائنہ کو سخت صدبہ پہنچا انہوں نے آکے کہا کہ ہم آپ کو یہ پروٹیسٹ دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو فارن منسٹر آپ کے نئے باتیں کی ہیں یہ بلکل غلط ہیں اور ہم اس پہ اعتراض کرتے ہیں تو میں نے ان کو کہا بھئی میں پہلے ہی اپنا ٹائم پورا کر کے جا رہا ہوں تو مجھ پہ اتنی مہربانی کرو یہ پروٹیسٹ یہ آپ بھیج دیں تو میرے ہوتے ہوئے نہ ہونے پائے یہ بات یہ بدمزہ گی تو پھر محمد علی بغرا جیسے ہی آیا تو مجھے وہاں سے ہٹایا گیا اور میں چائنہ کو چھوڑ کر چلایا میرے بعد بھٹو صاحب گئے جس نے جا کے یہ فارمالٹی پوری کی اور ایگریمنٹ پہ سائن کیا پھر باؤنڈری کمیشن مقرر ہوئی انہوں نے باؤنڈری کو ڈی مارکیٹ کر کے اور اس سمجھوتے کو مکمل کر دیا اور چائنہ اور پاکستان کے تعلقات جو تھے وہ بھڑنے لگے اب امریکہ تو اس سے بہت سخت مجھ سے ناراض تھا کیونکہ میں نے وہ تعلقات نہیں قائم رکھے تھے امبیسیڈر اور ڈپلومیٹک سٹاف اور امریکہ کے نمائندوں کے مابین رہتے تھے میں نے ان کو سراسر قطع کر دیا تھا گو کہ میرے پیچھے بہت پڑے کہ میں ان کو خبر آسانی کروں مگر مجھ سے وہ مجھ پہ وہ دورے ڈالنے میں کامیاب نہیں ہوئے وہ سخت ورحفروخت ہوئے اور انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح اس چیز کو توڑا جائے مگر چینیز بالکل تیار تھے کہ وہ اپنے لفظ پر قائم رہیں گے اور جب تک کوئی گریو پرووکیشن نہ ہو وہ پاکستان سے تعلقات نہیں توڑیں گے وہ تعلقات جو میری وجہ سے قائم ہوئے تھے اب مثال کے طور پہ کچھ سالوں کے سال گزرنے کے بعد خود امریکہ کو سب سے بڑا فائدہ میری اس کوشش سے پہنچا مثلا اگر پاکستان اور چینہ کے تعلقات میرے زمانے میں ٹھیک نہیں ہوئے ہوتے تو کسنجر کے لیے یہ ممکن نہ ہوتا کہ وہ پاکستانی ڈپلومیٹس کے ذریعے اپنے لیے وہاں جانے کا پاکستان کے ذریعے باتیں کرتا رہا چینہ سے اور کراچی میں اور یہاں اسلام آباد میں آنے کے بعد وہ چھپ چھپ کے آیا اور پیٹ کے درد کی شکایت کر کے اور کہنے لگا کہ میں مری میں آرام کرتا ہوں حالانکہ وہ چھپ چھپ کے ہوائی جاز میں بیٹھ کے پیکنگ پہنچ گیا اور اس کے بعد امریکہ اور چینہ کے تعلقات درست ہونے شروع ہوئے تو میری کوشیوں کی وجہ سے یہ فائدہ امریکہ کو پہنچا امریکہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اس کی ورلڈ ڈپلومسی کے لیے کس قدر ضروری تھا کہ چینہ اور امریکہ کے تعلقات درست ہو یہ انہوں نے بعد میں محسوس کیا اس وقت وہ مصر تھے کہ چینہ دشمن ہے امریکہ کا دشمن ہے اور ہیومن فریڈم کا دشمن ہے فلان 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 اگر آپ اس زبانے کا اخبارات کھول کے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ امریکن پریس چینہ کے خلاف ہر وقت ظہر اگلتا تھا خیر تو میں نے اپنی طرف سے یہ ہمیشہ کوشش کی کہ کسی طرح فری ورلڈ اور چینہ کے مابید امریکہ اور چینہ کے مابید تعلقات بہتر ہوں میں سمجھتا تھا اس میں ہی ورلڈ کی اور انسان نو انسانی کی بہتری مضمر ہے کہ یہ طاقتیں آپس میں دوستانہ تعلقات رکھیں میں نے چینہ سے بھی ہر وقت آرگیو کرتا رہتا تھا کہ ان کی امریکہ سے لڑائی بیکار ہے اور بلکہ وہ تھوڑی سی ڈپلومسی سے کام لے تو امریکہ کو دوست بنا سکتے ہیں اس سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں کئی سامان کئی ٹیکنالوجی وہ امریکہ میں ایڈوانس دے وہ اس سے بہرور ہو سکتے ہیں اور امریکہ کی ضد میں اتنی گہرائی نہیں ہوتی ہے مگر اس وقت وہ بھی نانا کرتے تھے مگر میں نے محسوس کیا تھا کہ اگر زور سے کوشش کی جائے تو چینہ اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہو سکتے مگر میں نے اس منزل پر چھوڑ کر اور چلا آیا اور تعلقات ان کے خدا کے فضل سے بڑھتے رہے اور چینہ اور پاکستان کی دوستی وہ مضبوط ہو گئی ایک بات میں اور عرض کروں کہ چینیز کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد آدمی کو کوئی تردد یا فکر نہیں رہنی چاہیے کہ چینہ کوئی ڈپلیسٹی سے کام لے گی یا منافقت کرے گی چینہ کے مزاج اور اس کے ساخت کے خلاف ہے کہ وہ کوئی ایسی مین حرکتیں کرے کہ وہ جھوٹ بولے یا کسی کو غلط جھانسہ دے یا کسی کو غلط استعمال کرے یہ چینہ کی مزاج کے خلاف تھے میں نے سب لیڈروں کو صاف سترا پایا میں نے بڑا فرق محسوس کیا کہ کس قدر درویش مزاج لوگ تھے چوین لائے چینی چوتے خود ماؤسی تو اور وہ جو تم تراک دوسری جگہ منسٹروں کی ہوتی تھی وہ ان میں بلکل نہیں تھی وہ بلکل سادہ مزاج اور بہت دل کو کشش کرنے والے لوگ تھے اور بڑی بات یہ کو جھوٹ نہیں بولتے تھے وہ دھوکہ نہیں کرتے تھے اور کسی کو غلط استعمال نہیں کرتے تھے جس طرح میں نے عرض کیا جن لوگوں نے چینہ میں انقلاب لایا تھا وہ سب اس وقت موجود تھے اور برسر اقتدار تھے میرا میل جول ان لوگوں سے رہا اور میں خوش قسمت ہوں کہ میں نے چینہ انقلاب اور شخصیتوں سے دو بدو ملاقاتیں کی اور ان کا اعتماد حاصل کیا اور ان کی مہربانیوں سے مستفید ہوا میں نے اس دور کے بڑے آدمیوں سے ملاقاتیں کی مثلا ماں اسی تو ہوں اس نے مہربانی فرما کر میرے ساری فیملی کو ملاقات کے لیے بلالیا میں میرے بچے یا تاک بچوں کی امہ کو دعوت دی اور کوئی دو تین گھنٹے باتیں ہوتی رہیں میری بیوی نے ان سے پوچھا کہ آپ کمیونسٹ کیسے بنے تو اس نے کہا کہ ہم کمیونسٹ پیدا نہیں ہوئے تھے بعد میں حالات نے ہم کو کمیونسٹ بنا دیا شروع میں ہم بارہ آدمی تھے جن کو کہیں میٹنگ کرنے بھی نہیں دیتے تھے اور ہم کشتی میں بیٹھ کے اور اپنی میٹنگ کی تھی ان بارہ آدمیوں سے اب ایک دو زندہ رہے کچھ بے وفا بن گئے کچھ مارے گئے کچھ بھاگ گئے اب باقی ایک میں رہ گیا ہوں یعنی ماؤسیتوں اور ایک آدھ اور کوئی رہ گیا ہوگا تو رہ گیا ہوگا میں نے ماؤسیتوں سے باتوں کے بعد اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ میں نے اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ دو یا تین آدمی ایسے دیکھے ہوں گے جن کی شخصیتیں اس قدر پرکشش تھی کہ اگر ہو سکتا تو انسان ساری زندگی ان کی خدمت میں گزار دیتا اور کیونکہ وہ اتنا ٹرانسپیرنٹلی آنس تھے کہ ان میں کوئی ڈپلومسی کی بات نہیں تھی بڑے دوستان ماحول میں بڑے مشفقان انداز سے ہر انسان میں یہ احساس پیدا کرنا چاہتے تھے کہ ان کی نظر میں وہ بڑا ہی اہم آدمی ہے اور میرے متعلق تو ان کے اثر ان پر بہت اچھا اثر پیدا ہو چکا تھا یہ اثر اس قدر عام تھا کہ ہم جب کبھی ٹرین میں سفر کرتے تھے تو میری بیوی کی ساڑھی دیکھ سمجھتے تھے کہ انڈین ہیں مگر جیسے ہی ان کو کہا جاتا تھا کہ انڈین نہیں پاکستان ہیں تو وہ پاکستان وہ تالیں بجانے لگتے تھے اور کوئی پھول لے آتا تھا کوئی کہتا تھا اور پاکستان زندہ باد کہتا تھا وجہ یہ تھی کہ یہ بات عام طرح پھیل گئی تھی کہ اب پاکستان اور چائنہ کی دوستی مستحقم ہو گئی ہے میں نے چوئن لائے کو ایک بہت ہی اچھا دوست پایا اور کوئی ڈپلومسی کی بات ان سے نہیں ہوتی تھی سیدھی جو میرا معافظ ضمیر ہوتا تھا میں ان سے کہہ دیتا تھا اور وہ بھی جو ان کے دل میں بات ہوتی تھی وہ کہہ دیتے تھے یہی عالم چینی کا تھا جو فارن منسٹر تھا اس نے آخری الودائی لنچ پہ ہم لوگوں کو بلایا اور وہاں ایک نظم پڑھی کیونکہ وہ شاعر بھی تھا اسے نظم پڑھی میری سفارت کے اچھائیوں کے بارے میں اور کہا کہ تمہاری سفارت جو تھی وہ ایک پویٹری تھی خود وغیر وغیر اس قسم کی وہ مہربانیاں مجھ پہ کرتے رہے اور خدا کے فضل سے اب تک ان تعلقات میں کوئی رخنا نہیں پیدا ہوا اور بعد والے بھی ان تعلقات سے مستفید ہوتے رہے مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں اس زمانے میں یہ کوشش نہیں کرتا اور پہلے والوں کی طرح اس طرح چلتا رہا رہتا اور ان کا اعتماد حاصل نہیں کرتا تو غالباً یہ دور دوستی کا دونوں ملک کے مابین نہیں آتا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تھوڑی بہت میں نے خدمت کی اور خدا کرے کو پاکستان کے کام آئے اور بھی کئی باتیں ہیں جن کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور بہرحال ہمارا مشن جلد سے جلد پورا ہو گیا اور میری جگہ پہ مرہوم جنرل رضا آ گئے جنہوں نے بعد کی کار گزاریاں کی مثلا ایگریمنٹ ایگریمنٹ جو فارمالٹیز تھی وہ پوری کی ڈیمارکیشن ہوا اور باؤنڈریز کا اور ان میں دوستی جو ہے بڑھ گئی جو آج تک چل رہی ہے اور بلکہ اس کا فائدہ امریکہ کو بھی پہنچا جس طرح میں نے ارض کیا کیونکہ اگر یہ چینل نہیں ہوتا تو خالی ان کی پگ پانگ سے کام نہیں چلتا یہ ساری برکتیں اس کام کی تھی جو میں نے کیا تھا یہ عظیم شان انقلاب اور شخصیتیں جو اس وقت چینہ میں برسر اقتدار ان کی رہائش کا طریقہ بلکل فقیرانہ اور کلندرانہ ہوتا تھا مثلا ڈپٹی فارن منسٹر کہ یہاں جب میں گھر میں چاہ پینے گیا تو دیکھا کہ چاہ کا سامان جو تھا مثلا ٹی پاٹ مثلا شگر پاٹ ملک پاٹ یہ سارے مختلف قسم کے تھے تو میں نے پوچھا کسی طرح یا انہوں نے تار لیا انہوں نے کہا ہم اتنا افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم ایک ہی قسم کا رکھیں جب تک ٹوٹے نئی چیز ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسے کام لیتے رہیں اور اس میں ہم بڑائی اور چھوٹائی کا تصور بیچ میں نہیں لاتے اور سب کا لباس یقصہ ہوتا تھا سادہ ڈریل کا بلو رنگ کا اور گلے بند کوٹ اور گھر میں رہائش ایک کمرہ ہوتا تھا جہاں پہلے تو وہ گھر میں ملاقات کسی کو دیتے نہیں تھے ہرگز نہیں اور فارن آفیس کے بھی جس کمرے میں وہ بیٹھتے تھے ادھر نہیں بلاتے تھے مگر ایک خاص کمرہ تھا ڈرائنگ روم کے قسم کا جو اس کام کے لیے رکھا گیا تھا جب کوئی ملنے جاتا تھا تو اس کمرے میں ملاقات کرتے تھے اندر اپنے کمرے میں گھسریں نہیں دیتے تھے اس ڈرائنگ روم میں آ جاتے تھے اور جو مخصوص ہوتا تھا اس کام کے لیے اس میں دو تین صوفے بھی رہتے تھے اور بلکل معمولی سا کوئی پردہ بردہ ہوتا تھا اور کوئی طبختر نہیں ہوتا تھا انگریزی جانتے تھے اس دور کے لوگ کیونکہ سب یورپ کے پڑے ہوئے تھے سوائے معوزت وں کے مگر ان کا دستور تھا کہ وہ بات جب کرتے تھے تو وہ اپنی زبان میں کرتے تھے اور ایک ترجمان بیچ میں بیٹھتا تھا جو ترجمہ کرتا رہتا تھا جو کچھ آپ بولتے تھے میرے خیال میں یہ ان کی ایک قسم کی حکمت عملی تھی مثال کے طور پہ جب ہم ان سے بات کرتے تھے تو وہ ساری بات سمجھتے تھے اور جب تک ترجمان اس کا ترجمہ کرنا شروع کر دے تب تک وہ اپنے دماغ میں سوچ لیتے تھے کہ اس چیز کا کیا جواب دینا چاہیے اور مثال کے طور پہ میں نے دیکھا کہ جب ترجمان کوئی غلطی کرتا تھا کسی لفظ کے ترجمہ میں تو چوئن لا خود اس کا انگریزی لفظ بول دیتے تھے ابیسنر کا مقصد یہ لفظ استعمال کرنا تھا تو وہ جانتے سب تھے مگر اچھا اور کسی قسم کی فضولیات میں فلیپین میں بھی رہی چکا تھا بیسنر منسٹر بھی رہی چکا تھا بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات ہوتی رہی تھی اس قسم کی فقیرانہ زندگی اتنا بڑا پاور اتنا بڑا ملک اتنی بڑی حکومت اتنی بڑی ذمہ داریاں اس کے باوجود کلندرانہ لائف جو تھا یہ چینیز لیڈروں کا خاصہ تھا ان کی عورتیں جو تھی وہ اسی طرح سادہ لباس اور بلو لباس میں رہتی تھی میں نے دیکھا کہ وہ سائیکلوں پہ بھی وہ چلتے تھے اس زمانے میں موٹریں دو چار ہی تھی اور نہیں تو وہ زیادہ تر سائیکل پہ چلتے تھے اور سارا شہر سائیکل پہ چلتا تھا سواری یہ تھی اور اگر بسز چلتی تھی تو ان کی ڈرائیونگ بھی عورتیں کرتی تھی اور بڑے سے بڑا وزیر بھی معمولی بس کہ ہم اتنے بڑے پاور کے مالک ہیں اور جھوٹ بولنا تو ان کو آتا ہی نہیں تھا میں یہ سمجھوں گا کہ وہ کسی سے فریب کرنا دغا کرنا بلکل نہیں جانتے ایک مرتبہ اعتماد ہو جائے اگر اعتماد نہیں ہوا تو اس کو دور رکھیں گے اور جب اعتماد ہو گیا تو پھر ساری چیز اس کے سامنے رکھ لیں گے ایسی ایسی چیزیں بھی مجھے دکھائیں جو ان کو نہیں دکھانی چاہیئے تھی مگر ان کا مجھ بے اعتماد تھا وہ مجھے دکھانا چاہتے تھے اور جہاں تک ماوس ہی تو ان کا تھا ہم شام کو اپنا ٹبر لے کے میری میں لے گیا تھا ادھر تو ان کو انہوں نے شام کو کوئی چھ بجے کا ٹائم دیا نارملی ماوس ہی تونگ سے ملنا بہت مشکل ہوتا تھا سال وہاں رہتے تھے پھر بھی ایک بار بھی ماوس ہی تونگ سے ملاقات نہیں ہوتی تھی مگر انہوں نے ہم کو دو گھنٹے دھائی گھنٹے دیے جب بیٹھے تو ایسی مشفکانہ اور مربیانہ باتیں کی کہ انہوں نے ہمارا دل موہ لیا اور کوئی ان میں اس شخص میں احساس نہیں تھا کہ اس نے اتنا بڑا تاریخی کام کیا ہے یا چینہ پہ اتنا احسان کیا ہے چینہ کا پہلے انقلاب سے پہلے ایسا حال تھا کہ خدا کی پنا لوگ بچے بیچ کے اور وہ زندہ رہتے تھے بچوں کو کبھی کہت کے زبانے میں احساب ہوا کہ بچوں کو مرے ہوئے بچوں کا گوشت پکا کر اور وہ کھاتے تھے یعنی ایسی کیفیت تھی اور صبح کو جماعہ دار لوگ بھنگی گاڑیاں لے لے کے جو رات کو مرے ہوئے آدمی ہوتے تھے راستوں پر ان کے اٹھا لے جاتے تھے اور رشوت کی حد تھی چند فیملیاں تھی جو سارے چینہ کو لوٹ رہی تھی وہ باہر سے امداد بھی لے رہی تھی اور جو چاہتا تھا چینہ میں گھوساتا تھا جاپانی گھوسائے انگریز گھوسائے جرمنز گھوسائے جاپنیز گھوسائے بیلجنز گھوسائے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا ملک کی تقسیم جو تھی وہ وارلارڈز میں ہوتی تھی فلانہ وارلارڈ فلانہ علاقے کا مالک ہے اور تو ادھر کوئی مرکز کی حکومت یا اس کا اثر نہیں ہوتا تھا تو یہ ساری لوٹ مار کا دور تھا اس ساری چیز سے ماؤسی تنگ کے اس تحریک سے نجات ملی اور چینہ ایک بڑا ملک بڑے ملک کے طور پہ نمودار ہوا یہ سب ان کی سرفروشی اور محنت کشی کا تعلق تھا مگر وہ کبھی یہ بات نہیں بتاتے تھے کہ احساس یہ نہیں پیدا ہونے دیتے تھے کہ انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ سرنجاب دیا ہے اسے پوچھا میں نے ماؤسی تنگ سے کہ صاحب آپ سب سے علاہدہ ہو کے بیٹھے ہیں اور لوگوں کا گمان ہے کہ آپ لڑائی کرنا چاہتے ہیں یا لڑنا چاہتے ہیں تو اس نے کہ دیکھو بھئی ہم اتنے پسمادہ ہیں یورپ کی ستح تک پہنچنے کے لئے اسی سال درکار ہیں اسی سال کے بعد ہم اس کڑی پر پہنچیں گے جس یورپ انیس سدی میں تھا تو ہم میں اتنی جان اور اتنی طاقت کہاں ہے کہ ہم دوسروں سے لڑائی کرتے پھریں گے اور پھر ہمارے ملک اتنا کہ ہمارے ارادے جو ہیں وہ جا رہانہ ہیں یہ بالکل غلط ہے ہم سب سے اچھائی کے ساتھ رہنا چاہتے پھر میری بیوی نے تو اس سے بہت بہت مباعث کی اور بچے ہمارے کھیلتے رہے اور ماوسی تو نے میرے بیٹے عادل کو کہا کہ I'm your grandfather انگریزی میں کہا تو اس نے کہ you can't be my grandfather because you are a communist تو ہنستا رہا پھر اٹھا کے اس کو گلے لگایا اس کو چوما اور کہنے لگا بڑا صاف گو ہے تو اور چوین لاہ کی شخصیت تو بڑی دلکش تھی اور اس کے آواز میں ایک قسم کی موسیقی ہوتی تھی بہت یہ دلاوے شخصیت تھی اور وہ میرے جانے کے بعد بھی وہ بھولا نہیں مجھے مثال کے طور پہ مجھے خانبادر محمد عیوب نے بتایا کہ جنرل عیوب نے ایک مرتبہ ان سے بات کی کہ چوین لاہ راشدی سے اتنا متاثر تھا کہ ایک مرتبہ بات کرتے ہوئے اس نے کہا کہ ہم نے صدح امبیسیلر دیکھے ہیں اور سفارتکار دیکھے ہیں مگر راشدی کے پائے کا آدمی ہم نے نہیں دیکھا یہ چوین لاہ نے اس کو بولا تو عیوب خان نے اس کی بات کٹ لی تا کہ وہ شاید چوین لاہ اس کے بعد یہ کہے کہ راشدی کو پھر بھیج دو تو میں اس بات سے نکلنے کے لیے میں نے بات کٹ کے اور اس کے جملے کو ختم ہونے نہیں دیا یہ خانبادر محمد عیوب نے کہا جو انہوں نے عیوب خان کی زبانی سنا تو بہرحال ان کی مہربانی رہی اور حالی میں آپ اندازہ فرمائیے کہ 1962 کا ذکر ہے جب میں ماؤسی تون سے ملا تو وہاں ہمارا گروپ فوٹو لیا گیا مگر اس کی کاپی میرے پاس نہیں تھی نہ مجھے ملی تھی اب میری بیوی پچھلے مہینے جب چینہ گئی پی آئی اے کے ساتھ تو اس نے پروٹوکال آفیسر سے کہا کہ اس قسم کا گروپ فوٹو لیا گیا تھا ماؤسی تون کے ساتھ ہماری فیملی کے ساتھ اور اس کے معنی ان کا ریکارڈ اس حد تک کمپلیٹ رہتا ہے کہ اتنے عرصے کے بعد 62 کا فوٹو وہ فورا لونڈ کے انہوں نے بوجھ دیا جو میرے پاس ہے اور کوئی لغویات نہیں تھی چینہ میں میں نے نہیں دیکھی پراسٹیٹوشن کتن بند کرائیم منیمم کوئی مار دھاڑ نہیں کوئی لوٹ مار نہیں کوئی رشوت خوری نہیں اور براکرسی کی تو انہوں نے بلکل جڑ نکال دی تھی ایک مرتبہ میں جب ہنگ کانگ سے جا رہا تھا تو اور میں کینٹان اسٹیشن پر پہنچا چینہ کی حدود میں تو وہاں پروٹوکال آفیسر تھا کام کے پیچھے تو میرے سامان اٹھانے اور رکھنے میں بہت تاخیر اور تساحل کر رہا تھا تو میرے تھرڈ سیکریٹری نے اس سے شکایت کی کہ بھائی معلوم ہوتا ہے تمہاری روش سے کہ چینہ میں براکرسی ابھی تک نہیں گئی اس شخص کے چہرے کا رنگ بلکل فک ہو گیا کیونکہ یہ سب سے بڑی گالی تھی کہ کسی کو کہا جائے کہ تم بیوروکرائٹ ہو اور اگر اوپر والوں کو یہ معلوم ہوتا کہ ایک فارن ایمبسی کے آدمی کا یہ تأثیر ہے کہ ہمارے لوگ نے بیوروکرائٹ کی طرح بیو کیا ہے تو ممکن ہے کہ اس کو نوکری سے نکال دیتے یا کوئی اور سزا دے دیتے تو یہ خرابی بھی انہوں نے کنٹرول کی تھی اور بیوروکرسی کا کوئی نام نشان نہیں تھا اور ساری زندگی ان لوگوں کی سپاہی آنا تھی اور بڑے لوگوں کی زندگی کلندرانہ تھی میں نے عرض کیا ہے کہ پاکستان بننے کے بعد اور قائدین کے انتقال کے بعد یہاں پاکستان نہیں انٹریگستان بن گیا تھا ہر ایک اپنے طرف چیز کو کھینجتا تھا اور کوشش یہ کر رہا تھا کہ کس طرح وہ پاور میں آجائے اور ایسا آجائے کہ پھر کوئی اس کو نکال نہیں سکے میں یہ بھی ارد کر چکا ہوں کہ اس وقت دو گروپ میدان میں تھے ایک بنگالیوں کا گروپ جس کا سرغنہ خجہ شہاب الدین نور الامین فضل الرحمن الطاف حسین تھے دوسرا گروپ تھا جس میں پنجاب والے تھے چودری محمد علی حقیقی روح روان اور گروپ انی صاحب اور دوسرے کیا نام ارض کروں سب دیکھے بھالے لوگ تھے وہ انہوں نے دوسرا گروپ بنایا تھا انہوں میں اندر انہیں کش و کش چل رہی تھی اسی کش و کش کے نتیجہ یہ تھا کہ جب لیاقت علی خان شہید ہوئے تو اس کے بعد غلام محمد کو گورنر جنرل بنا دیا گیا اور خاجہ نازم الدین کو گورنر جنرل اسے نکال کے اور پرائیم منسٹر بنایا گیا خیال تھا کہ غلام مر جائے گا جلدی اس کے بعد کوئی پکا انتظام ہم کر لیں گے وہ وقفہ دونوں گروپ جو تھے وہ چاہتے تھے اس لئے اس بات پر رضا بند ہو گئے کہ اس پیرلیٹک کو غلام محمد کو وہ عارضی طور پر گورنر جنرل مقرر کر دیں غلام محمد کو لیاقت علی خان مرنے سے پہلے نکال نہ چاہتے بلکہ اس کو نوٹس بھی دی تھی کہ تم کو ابھی نکالا جائے گا چنانچہ وہ اسی شاک میں اس پہ یہ اسٹروک ہوا میں اس دن اس سے ملا تھا غلام محمد سے اور میں ابھی گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ اس کو اسٹروک ہو گیا دوسرے دن اس کو مری لے گئے اور وہاں وہ راول پنی میں سولہ اکٹوبر کو لیاقت علی خان شہید کر دیے گئے اور پھر اس رنجور کو اٹھا کے اور ایمبولنس میں ڈال کے گورنر جنرل بنا کے اور ادھر لے آئے تھے تو یہ تھا اس کا بائی گراؤن تو دونوں آپس میں کشم کشم منہمک تھے کہ کس طرح پاور پہ پورے طور سے قبضہ کیا جائے اور ایک بینگالی دوسرے پنجابی اب دونوں کے اسیٹس یہ تھے کہ بینگالی کی میجارٹی تھی اوورال اوڈ فیفٹی سکس پرسن اور ویسٹ پاکستان میں سب سے بڑا یونٹ جو تھا وہ پنجاب تھا اور براکرسی ساری جتنی تھی انگریز چھوڑ کر گیا تھا وہ سب پنجابی تھی تو یہ بھی اپنا حق سمجھتے تھے کہ چونکہ علامہ اقبال نے یہ تصور دیا ہے اب میں اس پہ کامنٹ نہیں کرتا بگر بہرحال تو پاکستان کے مستحق وہی راج کریں اور یہ چھوٹے صوبے جو ہیں یہ ان کو کسی طرح بنگال کے پیچھے جانے سے رکا جائے تاکہ بنگال کی میجارٹی اور سویل نہ ہو جائے نہ بنگال ان چھوٹے صوبوں کی مدد کبھی کر سکے لہٰذا یہ لڑائی اندر اندر آپس میں چل رہی تھی تو کورنر جنرل بنایا جائے ان کا خیال تھا کہ بہت دن زندہ نہیں رہے گا ڈاکٹر نے بتایا مگر اس نے ملک الموت کو بالکل جواب دے دیا وہ ایک مرتبہ جو بیٹھ گیا وہ چل نہیں سکتا تھا بیچارہ بڑھا نیک اچھا آدمی تھا مجھے اس کے لیے عزت ہے صاف ٹھٹھ بیوروکریٹ تھا اس کی تھنکنگ وہی تھی تو اب اس پہ اتاب کیا آ سکتا ہے اور وہ پنجابی گروپ کا وہ لیڈر بن گیا ویسے تو دماغ سارا چودری محمد علی کا چل رہا تھا مگر غلام محمد بھی ان کے ساتھ شریک تھا تو یہ دو گروپ آپس میں برسر پیکار تھے تا وقت ایک وہ نوبت آئی جب چودری محمد علی پرائیم منسٹر بنایا گیا فضلحق سیکنڈ منسٹر بنا میں بھی اس کیبینٹ میں شامل ہوا سندگی طرف سے اور وہ واقعہ ہوئے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ کس طرح انہوں نے سوروردی کو بھی نکالا انہوں نے محمد علی بغرے کو بھی نکالا اور چودری محمد علی خود پرائیم منسٹر بن گئے اور فضلحق ان کے پیچھے بیٹھ گیا اب غلام محمد اس حسنہ میں تمام بیمار ہو گیا تھا اس پہ اٹیک ہوا خبر نہیں خیال تو یہ تھا کہ اس سے دھوکا کر کے اس کی بیماری کا فائدہ اٹھا کے زبردستی اس سے استفعہ لیا گیا یہ بھی افواہ تھے تو جب کابینے میں غلام محمد کے جانشین کیا مسئلہ اٹھا تو میں نے کیبینیٹ میں کہا کہ ایسے افواہ ہیں کہ غلام محمد سے زبردستی استفعہ لکھوایا گیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ کیبینیٹ کی طرف سے کچھ لوگ جا کے وہ قریبی پڑے ہوئے ہیں بیمار کے کمرے میں بیڈروم میں جا کے کوئی دیکھا ہے کہ اس نے برازاوہ خوشی دیئے استفعہ یا اسے دھوکہ کیا گیا ہے بہرحال وہاں سے کوئی دو تین آدمی اٹھ کے گئے میں نہیں گیا وہ انہوں نے آکے کہا کہ غلام محمد نے خود کہا ہے کہ میں اب کام چلانے کے قابل نہیں ہوں اور میرا استفعہ قبول کیا جائے تو ان کا استفعہ قبول ہوا اب سکندر مرزا پرمنٹ گورنر جنرل بنا اب سکندر مرزا بھی بیوروکریٹ تھا چودری محمد علی بھی بیوروکریٹ تھا غلام محمد بیوروکریٹ تھا گرمانی صاحب کا بھی تبعی میلان جو تھا ان کی ساری جو ذہنی پرورش ہوئی تھی وہ پنجاب کے بیوروکریٹ ماحول میں ہوئی تھی ان کی thinking ہوئی تھی تو ان کی کوشش یہ ہوئی کہ سکندر مرزا کی کہ ایک طرف چودری محمد علی والے اپنے طرف رسی کھینچ رہے تھے ایک طرف بنگالی تھے اور پھر بیچ میں ایک نیا انصر گورنر جنرل سکندر مرزا بن گیا وہ چاہتا تھا کہ constitution ایسا بنے کنٹرول ڈیماکرسی ہو یعنی نام ڈیماکرسی کا ہو مگر کنٹرول گورنر جنرل کا ہو وہ اپنی طرف کھینچتے تھے اتنا میں صاف کہوں گا کہ محمد علی اس چیز کو قبول نہیں کر رہا تھا اور اس نے چندری گھر بھی آیا تھا اس زمانے میں تو اس کی بھی تھنکنگ تھی وہ قائد آزم کا ساتھی تھا اس نے برٹش پیٹرن پہ بنایا جس میں گورنر جنرل خالی کانسٹیٹوشنل ہیڈ تھا اس کو کوئی ایگزیکیٹو پاور نہیں تھے سوائے ایک کہ یہ اس کے ڈسکریشن پہ تھا کہ جب کوئی منسٹری بنے تو کس کو وہ گا اس کو بلائے یہ اس کی جنجمنٹ کا سوائے اس ایک اختیار کے گورنر جنرل کو اور کچھ نہیں تھا اور سکندر مرزا ہم لوگوں کو جب واز کرتے تھے کہ آپ نے اپنے پریزیڈنٹ کو ایسا بنا دیا ہے کانسٹیٹوشن کے طور کہ اگر تھٹے میں کوئی ٹریفک کافنس میں پھس جائے تو آپ کا پریزیڈنٹ لاکب میں پڑھا رہے گا تھٹے میں وہ نکل بھی نہیں سکے گا آپ نے ایسا کانسٹیٹوشن بنایا ممبروں کو بھیکانے کی بہت کوشش کیا تھا مگر ممبر اس کے پنجے میں اس وقت نہیں آئے یہ کانسٹیٹوشن پاس ہوگی پہلے افواہ چلی کہ سکندر مرزا کانسٹیٹوشن کی توسیق نہیں کرے گا جب ہم درافٹ کانسٹیٹوشن پاس شدہ اسیمبلی کا اس کے پاس لے جائیں گے تو وہ انکار کر دے گا اب ہم لوگوں نے جو کیبینٹ میں تھے ہم نے سوچا کہ کس کیا کیا جائے آخر انہوں نے سمجھا اچھا ڈیمانسٹریشن کریں ایک ٹرکیں لے جائیں اس میں قرآن شریف بھی اٹھائیں اور کانسٹیٹوشن بھی نیا اٹھائیں اور سب اس ٹرک میں بیٹھیں اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں چلیں گے اور وہاں سے اس کو مجبور کر کے اس سے سائن جائیں چنانچہ یوسف بھارون صاحب کے حوالے یہ ہوا کو لیاری سے لوگ لے آئے اور کوئی ٹرکیں بھی دو چار انتظام ہو گیا اب کرسی بنی مولانا عبدالوحاب صاحب اپنی بڑی ڈاڑی کے ساتھ بڑا کالا جببہ پہن کے اور قرآن گلے میں ڈالے ہوئے اور دوسرے ہاتھ میں کانسٹیٹویشن لیے ہوئے وہ ایک کرسی پہ بیٹھا ٹرک پہ دوسری کرسی پہ چودری محمد علی بیٹھا تیسری پہ گرمان بیٹھے میرے خیال میں میں اپنی موٹر میں گیا تو ہم اس جلوس میں پہنچے گورنر جنرل ہاؤس میں گورنر جنرل نے غالباً سمجھا تھا کہ اب تک ٹائم موضوع نہیں ہوا ہے کہ میں بیٹھ کروں لہٰذا اس نے مجبور ہو کے سائن کر دیا کانسٹیٹویشن کانسٹیٹویشن سائن مبارک 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 مجھے بنایا کانسٹیٹویشن کے تیس تاریخ جب یہ اپلاہ ہو تو بڑا جشن منایا جائے سارے ملک میں قیدیوں کو رہا کیا جائے فانسی والوں کو معاف کیا جائے تو یہ میں امیر اعظم اور عزیز امن تینوں کی کمیٹی بنائی ہم نے جلوسوں کا بندوبست کیا جلسوں کا کیا ملاخلوں کا بندوبست کیا یہ وہ ہوا میں نے ایک کوشش کی اس دور میں اپرچنیٹی کا فائدہ اٹھا کے میں نے تقریباً جن کو فانسی دینی تھی قیدیوں کی سارے پاکستان میں ان کی فانسیاں میں نے معاف کر دی اور نتیجہ یہ نکلا کہ تقریباً چار سو کے قریب قیدی جو اس وقت فانسی پہ لگنے تھے وہ ان کی جان بچ گئی یہ ایک تھوڑا سا مجھے کنسولیشن ہوا کہ اتنا ہوا اب اسیمبلی کا سیشن آفٹر کانسٹیٹیشن شروع ہوا اس میں میں نے دیکھا کہ ارے یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو بہت بڑا زبردست کوئی انٹریگ اندر سے چل رہا ہے اور انہوں نے فوراً کوشش کی بڑا ہو گیا تھا معذور ہو گیا تھا اس کو انہوں نے گورنری دے کے بنگال کی اس کو نکال دیا یہاں سے پھر جو ادھر آئے میمبر بنگال کے وہ فٹیچر تھے کوئی ایسے کام کا آدمی نہیں تھا تو انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور کافی بنگالیوں سے زبردستی شروع کی مثلا کراچی سے جو بنگالی برد یا عورت جائے اس کے جامع تلاشی لی جاتی تھی اس کو عورتوں کی ساڑھی آن اتروا کے اور دیکھا کہ گولڈ تو سمگل نہیں کر رہی اور پھر ادھر پولیس کی کاروائیاں یہ وہ تو ادھر ایگزیکیٹو جو تھے افسر وہ سب پنجابی تھے ہائے افسر بنگال میں بھی تو انہوں نے پنجابیوں کو بنگالیوں پر سختی اس اثنہ میں مجھے بھی معلوم ہونے لگا کہ بنگالیوں کی سازش یہ ہے کہ پنجابیوں کی یہ جو پنجابی گروپ تھا کہ کسی طرح بنگال کی میجارٹی سے اپنی جان چھوڑائیں بنگال جدہ ہو تو جدہ ہو مگر جان چھوٹے تو اس لیے انہوں نے یہ پن پرکس ان کو ہیومیلیٹ کرنا شروع کیا تو اسیمبلی میں بڑی گڑ بڑ شروع ہو رہی اب سورور دی اپوزیشن کا لیڈر تھا اس نے ان مسائل کو بنگال کی ہارڈ شفز کو اٹھایا میں نے چندری گر سے مشورہ کیا میں نے کہا بھئی ان سے تو ہماری نہیں نب سکتی ہے یہ اپنے اپنے انٹریگ چلا رہے ہیں اور یہ کوئی بڑا جھگرا ہو جائے گا اور یہ بنگال کو جدہ کریں گے اور بنگالی گڑ بڑ کریں گے فساد ہو جائیں گے اور یہ پاکستان کے حق میں اچھی بات نہیں ہوگی ہم نے ون یونٹ بھی قبول کیا تھا اس لحاظ سے تاکہ کنسالیڈیشن ہو مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ون یونٹ کا فائدہ اب اور طریقے سے لیا جا رہا ہے کہ اس کو یونائٹ کر کے اور بنگال کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے اور تاکہ بنگالیوں کو اپنے کو انکمفرٹبل سمجھ کے اور یہاں سے بھاگنے کے لیے گنجاش مل جائے تو میں نے اسیمبلی میں تقریر کی کہ بھائی میں ہم ریزائن کرتے ہیں میں پاکستان کا منسٹر رہنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کے بعد حالات درست نہیں ہوئے ہیں بلکہ انٹریگ اور بھڑ گیا ہے اور اس سے ملک کو نقصان پہنچے گا لہٰذا میں یہ دردنگیز نظارہ اپنے آنکھوں سے دیکھنا نہیں چاہتا ہوں لہٰذا میں ریزائن کرتا ہوں اگر ایک بات یاد دلاتا چاہتا ہوں آپ کو کہ جس طریقے سے آپ بنگالیوں کو ہینڈل کر رہے ہیں یہ طریقہ ہلاکت کا ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے حبل وطنی کا تقاضی کے مطابق یہ نہیں ہے میں نے اس قسم کی تقریر وقیر کر کے اور ہم نے مسلم لیگ کا معاملہ پہلے ہی چل گیا تھا انہوں نے توڑا تھا ویسٹ پاکستان میں مسلم لیگ کو اور ریپبلکن پارٹی بنائی تھی ہم نے یہ بنیاد بنا کے اور ریزائن کر دیا میں نے اور چندری گھر اب مجھے نشتر صاحب سے یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اسیمبلی میں میرے جیسا اسپیکر کوئی ہو اور ان کی پردہ دری کرتا رہے تو انہوں نے کسی طریقے سے چودری محمد علی نے بات چیت کر کے سردار عبدالرم نشتر کو بنوا لیا کہ میں امبیسیڈر بن کے باہر جاؤں اس وقت بھی میں حقیقت میں میں اس ملک سے بھاگ جانا چاہتا تھا میں چاہتا تھا کہ جو چیز آنے والا فیض ہے اس میں میں ملوث نہ ہوں پہلے میں نے بہت غلطییں کی ہے میں نے جو ہم نے نیک نیتی کے بنیاد پہ کیا یہاں تو سیاسی مقاصد تھے اس لئے ہم سے غلطی ہوئی اب ہم سے نہیں زیادہ غلطی نہیں کریں گے اس ملک سے نکل جائیں گے اب میں جناب آکٹوبر 1956 میں میں نے آگسٹ 1956 میں میں نے ریزائن کیا 1957 آکٹوبر میں میں امبیسیڈر فلیپین کا بن کے گیا میں ادھر چلا گیا اور پیچھے سے ان کے ہنگا میں جو تھے وہ چلتے رہے میرے بھائی پہ اچھا یہ ایک بات اس حسنا میں سکندر مرزا جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گیا تھا آفٹر دا پیسیج آف کانسٹیٹویشن اس نے اپنا کھیل کھیلنا شروع کیا وہ جو اس کی اس کانسٹیٹویشن کے ساتھ اداوت تھی جو اس کے خیال میں اس کو کنٹرول ڈیمکرسی کرنے کا اختیار نہیں ملا تھا تو اس نے منسٹریوں کو توڑنا پھوڑنا شروع کر دیا باری باری سوروردی کو رکھا اس کو ڈسمس کیا پھر اس نے چندریگر کو رکھا پھر اس کو نکالا اب اس نے فیروز خان نون کو لایا اور وہ پرائیم منسٹر بن گئے اور ممبروں کو سکندر مرزا نے اس حد تک بے وقوف بنایا کہ جو دیکھو وہ شام کو سکندر مرزا کے پاس چاہے یا کافی یا شراب پینے کے لئے جاتا تھا اور ان کی خانم جو تھی خدا ان کو خوش رکھے وہ ان کو انٹرٹین کرتی تھی جس جو موٹر دیکھو بھئی کہاں جا رہے ہو ذرا پریزیڈنٹ صاحب کے یا سے جا رہے ہیں ٹھیک ہے بھئی جاؤ پریزیڈنٹ صاحب کے یا وہ ان کو بھرتا رہا کہ یہ کیا ہے تمہاری ڈیماکرسی اور ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے یہ تمہارا کیا کانسٹیٹویشن ہے یہ تمہارا کیا کلونہ ہے کوئی منسٹری قائم نہیں رہ سکتی ارے بھائی اسٹیبلیس تم ہونے نہیں دیتے ہو ایک دن بلا کے پھر چھ مہینے کے بعد ان کو ڈسمس کر دیتے ہو ہر میمبر کو انگلی دے کے پریم منسٹر کے خلاب کر رہے ہو پھر اس میں کیا کوئی سورہ کانسٹیٹویشن کا بہرحال یہ کھیل یہاں چلتا رہا اس حصنا میں میرے بھائی عسام الدین مرہوم اس پہ ہارٹ اٹیک ہوا یہ میرے خیال میں یہ سپٹیمبر فیفٹی ایٹ یعنی میرے ایک سال امبیسر رہ جانے کے رہنے کے بعد ان پہ اٹیک ہوا ہارٹ اٹیک مجھے تار آیا کہ ان پہ ہارٹ اٹیک ہوا میں وہاں سے آ گیا ادھر آ کے پہنچا اس کو دیکھا خدا کے فضل سے ان کا حال بہتر تھا مگر میں یہاں ٹھہر گیا تو چونکہ میں یہاں واپس آیا تو لازم تھا کہ میں امبیسرر تھا میں سکندر مرزا سے ملنے گیا اس نے کہا کہ بھئی کوئی ملنے والا بھی اب بہت نہیں رہے یہ وزیر جو آتے ہیں یہ تو اپنے مقصد کی باتیں کرتے ہیں تم جتنے دن یہاں ہو ہر روز مجھ سے ملتے جاؤ حالانکہ اس کا مقصد تھا مجھ پہ نظر کرنے کا میرا اب میں ٹو این ٹو میک فور تو ہم بھی بڑے فلیٹرڈ فیل کرتے کہ پریزیڈن صاحب ہم کو روزانہ آنے کی دعوت دیتے ہیں میں جاؤں خوش آمند برامند گلے میں ہاتھ واق کرے میرے ساتھ یہ وہ ادھر ادھر کی بتاؤ بھائی منسٹروں کا کیا حال ہے اور خوب ان کی ہنسی اڑائے کہ آج اس نے یہ بے وقفی کی بات کی آج اس نے یہ ہماکت کی بات کی بھائی یہ تم کیسے کانسٹیٹوشن بنا کے گئے ہو یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے یہ تو پاکستان ہمیشہ میں دیکھتا ہوں جس چور کو کوئی شرارت کرنی ہوتی تھی تو وہ نام پاکستان کا لیتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ ہائے 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 پاکستان کو نقصان پہنچ جائے گا ملک کو نقصان پہنچ جائے گا بہرحال اب ساتھ آکٹوشن اس بیچ میں اس نے منسٹریوں کو ریکنسٹیٹوٹ پھر کیا فیروز کی منسٹری میں سے کچھ منسٹر کو نکالے کسی کو پورٹفولیو نکالا کسی کو یہ کیا کسی کو وہ کیا اب ایک واقعہ اور آپ کو دلچسپ میں سنا رہا ہوں انہی دنوں یہ شاید پچیس یا چھبیس سپٹمبر تھا ایک دن میں سکندر مرزا کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ خانبادر کھوڑو جو اس وقت دیفنس منسٹر تھے وہ اندر گھسائے آکے اور کہنے لگے کہ صاحب یہ کیا ہمارے ساتھ تھگی ہو رہی ہے اب میں بیٹھا ہوا ہوں اور یہ کیا ہمارے ساتھ تھگی ہو گئی یہ آپ نے انٹی ون یونٹ فرنٹ بنوایا تھا اور وائدہ یہ تھا کہ ویسٹ پاکستان کے سندھ کے جتنے منسٹر ہیں وہ انٹی ون یونٹ فرنٹ میں شامل ہو جائیں گے ہم نے ہیدر آباد میں میٹنگ کی تو معلوم ہوا کہ چیف منسٹر قضل باش نے سندھ کے منسٹروں کو اس میٹنگ میں آنے سے روک دیا ہے یہ ہمارے ساتھ تھگی ہوئی ہے اور ہم اکیلے ہوں میں نے سمجھا یار یہ جو انٹی ون یونٹ اور یہ وہ یہ سندھ کے ممبروں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے میں فوراں وہاں سے اٹھا میں نے کہا صاحب اب پریزیڈنٹ اور ڈیفنس منسٹر کی آپس میں باتیں ہوتی ہیں میں جا کے باہر بیٹھتا ہوں میں جاتا ہوں پھر آ جاؤں میں باہر نکل کے میں کھوڑوں کی موٹر میں سو گیا میں نے کہا جب نکلے گا تو اس سے بات کروں گا وہ نکلا میں کہنے لگا تم موٹر میں بیٹھ گئے میں نے کہا تم سے باتیں کر رہی ہیں میں اس کے گھر آیا انہیں دنوں اس نے نیا نیا یہ بنگلے میں وہ گئے تھے یہ جو اب کا بنگلہ ہے ان کا تو وہاں بیٹھ کے میں نے اس کو کہا میں تمہارا دماغ خراب ہوا ہے ہم سے اب تک دھوکے ہوتے رہے ہیں تم سے بھی دھوکہ ہو رہا ہے یہ انٹی ون یونٹ فرنٹ جو سکندر مرزا نے تم لوگوں سے بنوایا ہے وہ سارا غلط ہے وہ اس لیے ہے کہ پنجابیوں کو ون یونٹ کے ٹوٹنے کا ڈراوہ دے کر اور ان سے کوئی چیز قبول کرائی جائے یہ انٹی ون یونٹ نہیں ہے وہ سنسیر نہیں ہے وہ خالی پنجابی اوپینین کو ڈرانا چاہتے ہیں اس لیے تم کو کھرا کیا ہے انہوں نے معلوم ہوا کہ سکندر مرزا نے عبدالغفار خان سے بھی باتیں کی تھی کلات والے کو بکسایا تھا کہ پاکستان کے خلاف شروع کرے ادھر انٹی ون یونٹ بنایا تھا ادھر جی ایم سید کو بلا کے اس کو کہا تھا کچھ کرو ادھر جعفر شاہ والوں کو فرنٹیئر بھیجا تھا کہ ادھر سے ہنگامہ کرو ادھر قیوم خان کو انگلی دی تھی کہ تم جلوس جو پشاور سے لے کے کراچی تک مارچ کرو لانگ مارچ کرو یہ ساری چیزیں یہ تھی لوگوں کو ڈرا کے اور مارش اللہ کے لیے میدان صاف کرنے کے لیے ہر ایک کو اپنی جگہ استعمال کر رہا تھا خیر اب کھوڑوں نے مجھے کہا ہو تم تو اب گورنمنٹ کے آفیشل ہو اور تم ایسی باتیں کر رہے ہو میں نے کہا جناب میں آپ سے کی خیرخواہی کے بنا پہ کہتا ہوں کہ تمہاری جان جائے گی تمہارا خانہ خراب ہو جائے گا اور سکندر مرزا یہ سب کے ساتھ چلاکی کر رہا ہے اور تم پہ سب سے زیادہ ضرب پڑے گی یہ تھی تاریخ میرے خیال میں چھبیس سپٹمبر خیر ہم لٹکتے رہے سکندر مرزا سے ملتے رہے میں فیروز نون کے پاس گیا اس ویچارے نے مجھے لنچ دی میرے عزاز میں جرمن امبیسلر بھی تھا جب وہ میمان سب چلے گئے تو مجھے نکال کے اور اپنے کمرے میں لے گیا اور ایک کاغذ نکالا اور کہا کہ میری پارٹی میں تیس میمبر ہیں انتیس کو میں نے اہدا دیا ہے تو میں اب جان چھوڑانے کی فکر کرتا ہوں الیکشن کرا دیتا ہوں فوراں انڈر نیو کانسٹیٹوشن اور پھر آ کے تاکہ یہ گند کو میں صاف کر دوں میں لاہور جا رہا ہوں میں جا کے وہاں سے پارٹی سے میٹنگ کرا کے اور فیصلہ کرتا ہوں کہ الیکشن ہم فوراں کر دیں اب یہ سکندر مرزا کے انٹری کے خلاف تھی بات کہ الیکشن نیا ہوگا تو پھر اس کی تقدیر دوسروں کے ہاتھوں میں ہوگی کہ اس کو پریزیڈنٹ مقرر کریں یا پریزیڈنٹ نہیں چنے اور اس کا خیال یہ تھا کہ پنجابی اب اپنا کوئی آدمی رکھیں گے تو اس نے اس اثناء میں انہی دنوں میں پہلے اسے ہی وہ کوشش تو کر رہا تھا میدان ہموار کرنے جب فضاء بہت منتشر ہو گیا چیز تو سات اکٹوبر آئی میں اس کے پاس سات اکٹوبر صبح کو گیا اب میری چھٹی نو تاریخ کو پوری ہو رہی تھی وہاں منیلا جانے کی تو میں سات تاریخ کو گیا اس کے پاس صبح کو تو مجھے کہنے لگا کہ میں کوئی کاغذ لکھ رہا تھا اس کو شیشے کے نیچے رکھ کے مجھے کہنے لگا کہ میں تم سے اپنی زندگی کا سب سے بڑا راز میں شیئر کرنا چاہتا ہوں تم میرے ساتھ لائل رہو گے میں نے سمجھا کوئی بات ہو رہی ہے میں نے کہا صاحب بدقسمت یہ ہے کہ میں سبارڈینیٹ ہوں منسٹری کا اور میں نے حلف اٹھایا ہوا آئے لائلٹی کا میں امبیسیڈر ہوں آزاد اب پالٹیشن ہوں نہیں لہٰذا میں غالباً آپ کی مدد نہیں کر سکوں تو پھر اس نے کاغذ کو سرکا کے بند کر دیا مجھے کہا ادھر آ کے دیکھو میں گیا ادھر تو شیشے کے نیچے ڈاکٹر دعوت پوٹر مرہوم کے لکھا ہوا ایک سطر تھی کہ حضرت عمر فاروق کا میں نے تو اس کا رسم الخط دعوت پوٹر کا پچھان لیا میں نے کچھ نہیں بولا اس حصنا میں جعفر شاہ جو منسٹر تھا فرنٹیر کا وہ اندر گھوسا آیا اس نے کہا ہم نے قیوم خان کے جلوس کو رکا اور لاکھ آدمی تھے مقابلہ کیا اور اٹیک میں ان کو بند کر دیا میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا میں نے کہا میں اب جا رہا ہوں آپ منسٹر آپس میں باتیں کرتے ہیں مجھے ڈر تھا کہ میری کوئی بات جو میں منسٹری کے خلاف کرتا رہا ہوں وہ ان کو کہے گا تو میری شامت آ جائے گی تو لہذا میں تو بھاگ گیا یہ ہوگئی یعنی ساتھ تاریخ کو پورٹ فولے چینج ہوئے تھے کچھ منسٹر نے ریزائن کیا تھا سوروردی کے گروپ والوں نے کچھ نے کوپریٹ نہیں کیا بہرحال یہ خلف شار ساتھ تاریخ آکٹوبر تک ہوتا رہا میں آکے ساتھ تاریخ شام کو اپنے گھر میں سو گیا چار بجے صبح کو مجھے میرے موٹر ڈرائیور نے اٹھایا کہ سائی مارش اللہ لگ گیا ارے بھائی کیسے لگ گیا کہنے لگا فوج نے قبضہ کر لیا ہے کراچی پہ اور وہ پھر رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اندر گھروں میں رہے ہیں مارش اللہ لگ گیا ہے میں نے کہا یونٹ کو توڑو کلات آزاد ہو جائے خان کلات کو اکسایا یہ ساری حرکتیں کر رہا تھا تو اس کا مقصد یہ تھا اور پالیٹیشن جو تھے یہ اپنی بےوقفیوں سے اس کے ہاتھ میں کھیلتے رہے پہلے ڈیٹیکٹ نہیں کیا کہ اس کی نیت کیا ہے حالانکہ وہ اس نے پہلے سے ہمیشہ جب کانسیٹویشن بھی بن رہا تھا تب بھی روز ہم ممبروں کو بلا کہتا تھا ایج وائز یہ ہمارے ذہن میں یہ بات اتارنا چاہتا تھا کہ تمہارا یہ کانسیٹویشن ٹھیک نہیں ہے ایگزیکیوٹو بے اختیار رہے گا پریزیڈنٹ جو ہوگا وہ خالی ٹیٹیوڈ نہیں تار سکے اصل انگریز کے زمانے کے پالٹیشن تھے ہم لوگ چھوٹی لیول کے اب نیا ملک ہمارے ہاتھ آ گیا تو یہ بڑی چالیں ہم نہیں سمجھ سکے خیر صبح کو آٹھ تاریخ کو آٹھ بجے پورے مجھے ٹیلی فون آیا گھر پہ کہ پریزیڈنٹ صاحب فرماتے پندرہ منٹ کے بعد دوسرا ٹیلی فون آیا جنرل عیوب کا کہ آپ تین بجے مجھ سے آ کے اور ملیں تو پھر کوئی بارہ بجے کہ قریب پھر ٹیلی فون آیا جنرل عیوب کا کہ آپ بھی پریزیڈنٹ سے ملنے چھ بجے جا رہے ہیں میں بھی ادھر پہلے ہی جا رہا ہوں تو آپ میرے پاس نہ آئیے ادھر ہی مل لیں گے ٹھیک میں چھ بجے وہاں پہنچا سکندر مرزا کے ہاؤس پہ پریزیڈنٹ ہاؤس جو تھا اس زمانے میں جس کو اب گورنر ہاؤس بنایا ہے اس کے برامدے میں جا کے میں بیٹھا سوفے لگے ہوئے تھے خود تشریف لائے ایو خان اور سکندر مرزا آکے بیٹھے ادھر کہنے لگا راجدی اب تم نے دیکھا یہ مارشلہ لگ گیا میں نے کہا ہاں صاحب مارشلہ لگ گیا تو کہنے لگا اچھا ہوا یا برا ہوا میں نے کہا صاحب میری کیا رہا ہے اس میں کارا مد ہو سکتی آپ ہی بہترین جج ہیں ملکی ماحول اور ملکی مفاد کے کسٹوڈین ہیں آپ جانتے ہیں بہتر تو کہنے لگے جھٹ سے کہنے لگے کہ اب بھائی تم کو ہمارے ساتھ رہے کے کام کرنا پڑے گا آپ ہم کیبینیٹ بنا رہے ہیں اس کیبینیٹ میں سندھ کی طرف سے ہم تم کو لینا چاہتے ہیں کیوں کہ سندھ کے سارے جتنے لیڈرز تھے وہ سب اب ڈو اور پروڈا کے تحت وہ ڈس کالیف اور کنڈم ہو گئے ہیں تم اکیلا ایک منسٹر پراونس میں بھی رہے ہو سنٹر میں بھی رہے ہو جو تم پہ کوئی الزام نہیں ہے اور تم کو نہیں کیا گیا لہٰذا تم ہی صحت من دو اور تم کو ہم لینا چاہتے ہیں میں نے کہا حضور میں پیداش بزدل آدمی ہوں اور یہ شیر کی سواری ہے مارش اللہ کے کیبینٹ کا ہو نا اور میں نے سیویلین منسٹری بھی چھوڑ کے بھاگ گیا ملک سے دور پانچ ہزار میل مجھ میں یہ سکت اور طاقت کہا ہے کہ میں مارش اللہ جیسے کیبینٹ کا میں منسٹر بنوں میں غریب ہے کہ چھوٹے صبح کا ہوں اور میرا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میری کوئی مدد نہیں ہے جس کو آپ فانسی چڑھائیں گے وہ کہیں گے یہ راشدی نے کیا جس پہ آپ تھا اٹھا اس نے آکے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کہ راشدی تم میرے بھائی بنو نا اب دکھی کام میں ہماری مدد کرو یہ بڑا ڈیلیکیٹ کام ہے ملک کا مسئلہ ہے یہ ہے وہ اور میں نانا کا ترہ اب ایوب خان بھی شامل نہیں راشدی یہ تم کو ضرور کرنا پڑے گا کبھی ہم کو نہیں چھوڑنا پڑے گا ملک کا بھلا یہ اب میں نے سمجھا میں نے پورا اپنا تیع کیا تھا کہ کسی حالت میں جیل میں جاؤں گا فنا ہو جاؤں گا مارش اللہ کے حکومت میں منسٹر نہیں بنوں گا کیونکہ خدا جانے یہ کیا کیا حرکتیں کریں گے کس کو پانسی پہ چڑھائیں گے کس کو کیا کریں گے مجھ غریب کو الزام آئے گا کہ میں اس کیبنیٹ میں تھا جس نے یہ کام کی لہذا میں اپنے ذین میں تیک مگر یہ تازہ دم تھے ابھی آئے اور یہ اس مود میں تھے تو میں نے دل میں خیال کیا اس حسنہ میں انہوں نے وسکی پینی شروع کی میں نے سمجھا کہ اب باتوں کو طویل توالت دوں تاکہ یہ وسکی کا کچھ اثر ان کے دماغ پہ ہو کچھ یہ ریلیکس ہو جائے تو این اس وقت میں کوئی شوشہ چلا کے اپنی جان کسی طریقے سے چھوڑا لوں اس بیچ میں سکندر مرزا نے کہا اپنے ای ڈی سی کو ارے اس کو لے آؤ نا وہ گیا ای ڈی سی تھوڑی دیر کے بعد اوپر سے اتر کے کہا کہ سب پی رہے اور سلیپنگ سوٹ وے اور وہ کہتے ہیں میں نہیں آؤں گا تو کہنے لگا دیکھو دو چار سخت لفظ بھی بولے ان کے حق میں اور پکڑ کے لے آؤ کسی طریقے سے پتلون سے سلیپنگ سوٹ سے کھینچ کے لے آؤ اس کو اور وغیر وغیر کچھ چیزیں ان کے حق میں بولی اب میں حیران کہ یہ کون صاحب ہیں جو اب آ رہے ہیں اور تو تھوڑی دیر میں دیکھوں کہ وسکی کا گلاس ہاتھ میں چیف جسٹس پاکستان مسٹر بحمد منیر وہ لڑ کھڑاتے ہوئے اور ای ڈی سی کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہوئے وہ آ رہے ہیں اب عیوب خان سکندر مرزا عزیز احمد جو لپٹی چیف مارشل بنا تھا وہ اور میں علی محمد ہم چار بیٹھے ہوئے تھے اب پانچ یہ منیر بھی آکے اور بیٹھ گیا بیٹھتے ہی بسکی کا گلاس آتے کہنے لگا ہم تو بیزار ہیں سارے چیز سے کیا رکھا ہے اس چیف جسٹس ہی میں ہم کو تو خالی کارتوس بھی فری آف ڈیوٹی منگانے کی اجازت نہیں ہے تو ایو خان نے کہا آج کل ہی میں لاہور سے گزرا ہوں تو پانچ ہزار کا کارتوس کا بقصہ آپ کے ہاں چھوڑ کے آؤں کہنے کہا ہاں وہ تو آپ کی مہربانی اور چیارٹی ہوئی نا چیف جسٹس کا تو نہیں ہوا نا تو اس نے کہا مسٹر پریزیڈن کہا جی چیف جسٹس کو اس ڈیوٹی فری لسٹ پہ رکھو کہنے کہا حاضر رکھ لیتے ہیں بس ہاں اب یہ دوسرا سلسلہ شروع ہوا کہنے لگے پھر ہاں مگر چیف جسٹس ہی کہاں چلتی ہے ہماری ایسے غیر موضون لوگ ہمارے کوٹ میں ہیں کہ جن سے کام چیف جسٹس صاحب جو بھی کہے جج ان سب کو ڈسمس کر دینا چاہیے تو اس نے کہاں جنرل یہ ضرور کر دینا چاہیے کہنا کہاں صاحب جن کو آپ کہیں گے ہم ان کو نکال دیں گے ہاں مگر اس سے کیا فائدہ ہوا جو دوسرے آئیں گے وہ کون سی ہماری آپ نام دیں ہم ان کو کریں گے یہ کہ کہ پھر کہنے لگے ہاں ان کو تو فانسی پہ چڑھا دو یہ سارا سر وزکی کا اپنے نے کہا یا اللہ یہ کس کے فانسی کا چیف جسٹس صاحب ارشاد فرما رہے ان کو ان ٹی ون یونٹ والے جو ہیں جنہوں نے انٹی ون یونٹ فرنٹ بنایا ہے یہ جی ام سید اور یہ غفار اور یہ جو ہے یہ ان ساروں کو فانسی پہ چڑھا دو میں نے کہا یا اللہ اب مارش اللہ کا پہلا دن ہے میں سمجھا کب یہ چیف جسٹس بھی اس طرح ہے اور میں آپ کو اس حسنا میں بتا دوں کہ چیف جسٹس نے یہ راز خود کھولا بعد میں جب ریٹائر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ مارش اللہ کے بارے میں جو ان کے پاس رٹ داخل ہوئی تھی اس کی ججمنٹ جو انہوں نے دی ہے وہ جو جو جیسیشن نہیں تھا یعنی انہوں نے خود قبول کیا کہ یہ جو مہترزا کہ دیا بعد کے کسے کا خیر اب میں نے دل میں تیہ کیا کہ جہاں فانسی کابی یہ کانسپرسی بن رہی ہے اب تو میں تباہ ہو جاؤں تباہ ہو جاؤں میں اس کیبنٹ میں نہیں رہوں گا اب اس گفتگو میں اتنا ٹائم لگ گیا کہ جنرل صاحب خواہ سکندر مرزا میں نے دیکھا کہ ریلیکس ہیں اور ان کا اپنے دماغ پہ قبضہ نہیں رہا ہے تو میں نے اس وقت کہ حضور اب تو نو بج گئے ہیں میری بکنگ تھی اب کی تو منیلا واپس جانے کی میں آپ کے حکم سے اس کو پوسپون کر دیتا ہوں اور آپ بہتر یہ ہے کہ یہ فیصلہ مسٹر عزیز احمد پہ چھوڑ دیں کہ میں کل جا کے ان سے ڈسکس کرتا ہوں اگر وہ سمجھیں کہ میرے منسٹر بننے سے مارشل اللہ کی نیک نامی ہوگی یا اس کو کوئی فائدہ پہنچے گا تو میں یہاں ٹھائر جاؤں گا اور منسٹر بنوں گا اگر اس دشمنوں کا مارشل اللہ کے خلاف نہ ہو تو پھر یہ آپ ان پہ چھوڑ دیں کہ وہ فیصلہ کریں کہ اگر وہ مجھے اجازت دیں تو میں واپس چلا جاؤ آپ کی خدمت میں ہر وقت موجود رہوں گا کہیں لگا ہا ہا عزیز احمد میں اگر ان کو جانے نہیں دینا اور آم بے شک اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کل عزیز احمد کے پاس جانا اب میں وہاں سے خدا خدا کر کے اس وقت تو میں جان چھوڑا کے میں واپس آ گیا ان کو میں نے ادھر ہی چھوڑا جو امپارٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ جس روز مارشلہ لگا ہے جس رات کو اس رات کو اور اس آٹھ تاریخ کو پہلے روز چیف جسٹس پاکستان سکندر مرزا کا مہمان تھا جس نے مارشلہ لگایا تھا یہ امپارٹنٹ فیکٹر ہے جو بہت لوگوں کو معلوم نہیں ہے خیر تو دوسرے دن صبح کو میں الہ صبح میں پہنچا عزیز احمد کے پاس عزیز احمد مرہوم اس کے ساتھ تعلقات اچھے تھے کیونکہ جب میں کیبینیٹ کا منسٹر تھا تو کیبینیٹ کے سیکریٹری تھے تو بنگالی چونکہ یہ چیف سیکریٹری وہاں رہا تھا عزیز احمد تو بنگالیوں سے اس کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے بنگالی اس کو بہت چھیڑتے تھے بے عبرو کرتے تے کیبینیٹ میٹنگ میں ادھر سے اٹھا دیتے تھے میں ہمیشہ بنگالیوں سے عزیز احمد کی طرف سے لڑتا تھا اور اس کو بڑا ریسپیکٹ کرتا تھا تو میں صبح کو اس کے پاس اس کے کیبینیٹ جو سیکریٹری کی آفیس تھی سیکریٹری جنرل و ڈیپٹی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کی وہاں میں جا کے عزیز احمد سے ملا میں جاتے ہی اندر اور میں نے ہاتھ جوڑے عزیز احمد میں نے کہا عزیز احمد میں تم سے پلیڈ کرتا ہوں مجھ پر رحم کرو اور میں تمہیں منت کرتا ہوں مجھے اس امتحان سے چھڑاؤ اور اپنے اوپر ذمہ لگاؤ اور مجھے اس ملک سے نکالو کہ میں بھاگ جاؤ اور میں نہیں رہنا چاہتا اس ملک میں مارش اللہ کا منسٹر بننا تو درکنار میں یہاں رہنا ہی نہیں چاہتا تو اس نے کہ بھئی تمہیں کیا خدشہ ہے میں نے کہ مجھے تو خون کی بھو آ رہی ہے یہ سلسلہ جو چلے گا یہ ختم نہیں ہوگا یہ آخر انتہا خدا جانے کیا ہوگا لہٰذا میں نہیں رہنا چاہتا میں آپ سے منت کرتا ہوں میں ہاتھ جوڑے بیٹھا رہا اس کے سامنے اور اس بیچارے کو میں نے اتنی منت زاری کی کہ اس کو رحم آ گیا تو کہنے لگا کہ ان لوگوں کا خیال ہے کہ تمہارے پاس دماغ بہت زیادہ ہے تو یہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو میری راہ ہے کہ ایسا کرو کہ تم دس پندرہ کوئی پوائنٹ ایڈوائز کے لکھ دے دو دے کے اور مجھے دے دو اور خود ابھی یہاں سے موٹر میں بیٹھو اور ائرپورٹ جاؤ جہاں کہیں کا جہاز مل جائے اس میں بیٹھ کے نکل جاؤ ملک سے پھر میں جا کے یہ کاغذ دوں گا اور اپنے اوپر ذمہ داری اٹھاؤ میں نے کہا بہت مہربانی تو عزیزہ من نے کہا کہ تم اب اپنے یہ میمورینڈم لکھوالو میں اس کے پی اے کے پاس گیا تو اس نے کہا صاحب میں تو شارٹ اینڈ آپ کی لوں گا بڑے اچھی طرح کروں گا مگر تم ہانگ کانگ سے گزرو تو میرے چھے ایروز کی شرٹس جو ہیں وہ لے کے ضرور بھیجنا میں نے کہا میں چھے کا تو نہیں ملتا ہے سیٹ بارہ کا ملتا ہے تو میں بارہ کا آپ بھیج دوں گا آپ بلکل مطمئن رہیے انشاءاللہ یہ کہہ کے اور اس نے فٹا فٹ لکھنا شروع کیا جو سب سے پہلے میں نے پوائنٹ لکھا جو اب مجھے یاد رہا ہے وہ یہ ہے وہ اب بھی ان کے کاغذات میں ہوگا کہ ریولیوشن دیسٹرویز ایٹس اون آرکیٹیکٹس ان دی فرس انسٹنس دیر فر پلیز بیویر آف یہ پہلا پائنٹ تھا خیر میں یہ لکھے انیس پائنٹ تھے میں وہ لکھے بڑی نیک نیتی کے ساتھ میں نے دیکھے اور میں بھائی کے پاس آیا وہ بیچارہ ہارٹ میں پڑا ہوا تھا میں نے کہا بھائی میں جا رہا ہوں ابھی اور ائرپورٹ اور تھوڑی سی تھندھک ہو جائے تو پھر میں آ جاؤں گا تم کو لے جاؤں گا بنیلا تمہارے علاج کے لئے یہ کہہ کے وہ بیچارے دیکھتے رہ گئے میں سیدھا ائرپورٹ گیا ارے بھائی کہیں کوئی پلین ہے تو کہنے لگا ساہب بینکاک کا ایک پلین ہے وہ ابھی تیار ہے میں نے کہا مجھے ٹکیٹ دو اس زمانے میں اتنی پابندی بھی نہیں تھی تو میں فورا بینکاک کا ٹکیٹ لے کے اور بھاگ گیا میرا جہاز اڑھا ہے اس کے بعد اے ڈی سی ملٹری سیکریٹری شاید پریزیڈنٹ کا پہنچا کہ مجھے پکڑ کے واپس لے جائے مگر ہواہی جہاز میرا پہلے اڑھا ہوا تھا یہ بعد میں مجھے خبر پڑی جو ایک دو آدمی مجھے چھوڑنے آئے تھے انہوں نے بتائی بات میں پانچ دن میں بینکاک میں پڑھا رہا کیونکہ ڈائریکٹ فلائٹ منیلا کی یہاں سے نہیں ملتی تھی تو پانچ دن کے بعد مجھے فلائٹ ملی میں واپس پہنچا ادھر خدا خدا کر اب اس حصنا میں کیا ہوا کہ کھوڑو صاحب جس سے انٹی ون یونٹ فرنٹ بنایا تھا انہوں نے میرے خیال میں مارش اللہ لگنے کے دوسرے دن اس کو جیل میں ڈال دیا اور الزام اس پہ یہ لگایا کہ اس نے اپنی موٹر جو ہے جو اس نے سرکاری پرمٹ پہ منگائی تھی ڈیوٹی فری وہ اس نے بیچی ہے جس پہ اس نے منافق کیا ہے پانچ ہزار حالانکہ اور انہیں بہت وں نے منافق کمایا تھا اور کاریں منگوائی تھی ڈیوٹی فری پہ بیچی تھی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اس کو وہ خوش کرنے کے لیے ون یونٹ والوں کو پنجابی اوپینین کو خوش کرنے کے لیے کہ دیکھو کھوڑو جو ہیڈ تھا آپ کے ون یونٹ کے لیے بھی بڑا خطرہ تھا جس کو ہم نے مارشلہ لگا کے اور ٹال دیا ہے تو کھوڑو بچارہ جیل میں گیا وہ کچھ سزا ہو گئی پھر وہ اپیلوں میں بڑے فضیتے کے بعد چھوٹا اور اس کی ساری لائف ایک مزری بن گئی پھر کبھی اس کو موقع نہیں ملا کہ کوئی ملک کی خدمت کر سکیں میں جا کے جناب منیلا پہنچ گیا میری بیوی کو بہت انتظار تھا مگر میرے دوستوں نے جب ان کو یہ خبر پڑی کہ یہاں مارشلہ لگ گیا ہے انہوں نے فورا ایک کوٹھی لے کے میرے لئے کب امبیسلر بھی نہیں رہا ہوں گا ممکن مجھے جیل میں ڈال دیں اور میرے بچے پریشان ہوں اس لئے انہوں نے فورا آپس میں مل کے میرے دوستوں نے جو ادھر کے لوکل چارلس بولن بڑا مشہور ہسٹاریکل فگر ہے امریکن ڈپلومسی کا وہ اس زمانے میں امریکن امبیسلر تھا وہ میرا دوست تھا وہ میری بیوی کے پاس پہنچا اس کو انتظار ہوگا تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے ذرائعہ سے ایمبسی کے ذریعے معلوم کیا کہ کراشدی آزاد ہے اور اس کو پکڑا دھکڑا نہیں ہے اور وہ وہاں سے کراچی سے نکلا ہوا ہے اس کو غریب کو کچھ اتوینان ہوا پھر پانچ دن کے بعد میں بھی جا کے ادھر پہنچا اور پچیس تاریخ کو میرا خالے آکٹوور کی یعنی بیس دن کے بعد بیس نہیں بن گیا ہے تو ایمبسی میں اس کا فوٹو جو ہیڈ آف اسٹیٹ کا لگا ہوا وہ فورا اتارو اور ہم آیوب خان کا فوٹو بھیج رہے ہیں چنانچہ میں نے ان کو کہا بھائی سکندر مرزا کا فوٹو اب اتار دو پھر جو سکندر مرزا کا حشر ہوا وہ آپ کو معلوم ہوا کانسٹیٹوشن بھی ففٹی سکس کا گیا ڈیمارکرسی بھی گئی وہ فیروز خان نون بھی گئے وہ سوروردی بھی جیلوں میں پڑے اور بیچارہ ہارٹ فیل میں مر گیا فضل حق غریب بھی ڈیس میں سو گیا اور جلدی ہی پھر دلاز وردہ ہو کر مر بھی گیا وہ سارا کھیل ختم ہو گیا ون یونٹ بھی جہنم رسید ہو گیا سارا کھیل جو تھا وہ اسی طریقے سے تتر وتر ہو گیا اور مارش اللہ گلے میں پڑ گیا آپ کا حکم ہے کہ مرہوم ظلفقار علی خان بھٹو کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں سب سے پہلے تو آپ کو ان کی خاندان سے متعارف کرانا چاہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ بھٹو خاندان جن کے تین چار گاؤں تھے یہ ہمارے ہمسائے تھے ہمارے آبائی گاؤں اور ان کے گاؤں کے بیجویں کوئی تین چار میل کا فاصلہ ہوتا تھا اور تعلقات خاندانی بہت ہی گہرے ہوتے تھے اٹھنا بیٹھنا معفلے اُس زمانے میں انگریز کا دور تھا اور لوگوں کو تفریق کے لیے بڑی گنجائش ہوتی تھی نہ اتنا دکھ نہ اتنا حبس نہ گھٹن تو لوگ اور جن کی آمدنی بے تہاشا تھی خصوصا زمیندار لوگ ان کے لیے سہر تفریقی گنجائش بہت زیادہ تھی اور وہ اکثر وقت شکار میں صرف کرتے تھے گو کہ ظلفقار علی خان کا اپنا والد وہ شکار نہیں کھیلتا تھا اس کار جہان سارا سیاست کی طرف اور اپنی ترقی کی طرف تھا مگر جو دوسرے ان کے عزیز اور رشتہ دار تھے وہ خوب شکار کھیلتے تھے اور رات دن یہی باتیں ہوتی تھی آپس میں دوست ملتے تھے ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے تھے محفلیں کرتے تھے پارٹیاں کرتے تھے جھنگل کے پکنک سوتے تھے شکار کھیلے جاتے تھے ترہ ترہ کے بندوقوں کی باتیں ہوتی تھی کسی کے پاس کوئی نئی بندوق آ جاتی تھی تو سب وہاں جا کے اور ان کے یہاں پہنچ کے وہ دیکھتے تھے اور اپریشیئٹ کرتے تھے بہرحال نہ غم تھا نہ دکھ تھا نہ درد تھا نہ ڈر تھا نہ چوروں کا ڈر نہ رہزن کا ڈر نہ کسی بے آبر روئی کا ڈر ہر چیز قانون پر چلتی تھی ہر ایک انگریز افسر بے ریاہ ہوتا تھا وہ کسی کی طرفداری نہیں کرتا تھا جس کو سمجھتا تھا کہ اچھا آدمی ہے اس کو انکریج کرتا تھا اور ہر طرح اس کی حوصل افضائی کرتا تھا خطاب القاب دیتا تھا اور اس کی آبرو رکھتا تھا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ دور کس حد تک تمانیت اور اتوینان کا تھا تو یہ ظلفقار علی خان سرشاہ نواز خان بھٹو کے فرزند تھے ان کے خاندان کی ابتداء میں سب سے بڑا مورس اعلی جو تھا وہ پیر بخش خان ان کا نام تھا پھر ان کے بعد سب سے بڑا آدمی جو پیدا ہوا وہ دودہ خان تھا جس نے میرے خیال میں کوئی ڈیر دو لاکھ اکڑ زمین اس نے خرید لی تھی اور جب جائدہ تقسیم ہوئی تو کسی کو پچاس ہزار اکڑ ملے کسی کو پچیس ہزار اکڑ ملے کسی کو چالیس ہزار اکڑ ملے بہرحال وہ سب امیرہ نہ ٹھاٹ سے رہتے تھے بے تہاشا پیسہ ہوتا تھا اس زمانے میں ابھی سکھر براج نہیں آیا تھا اتنی زراعت زوردار نہیں ہوتی تھی مگر پھر بھی ان کے کھیت جو تھے وہ چاول کے ہوتے تھے اور پیداوار بے انتہا ہوتی تھی تو یہ سرشانواز خان شروع میں میرے دادا کے ساتھ honor revenge of magistrates زمانے میں انگریز نے قائم کی تھی تو یہ اس کے ممبر تھے سرشانواز میرے دادا رسول بشخان بھٹو اور ایک دو اور آدمی تھے میں بلکل چھوٹا تھا یہ سمجھئے کہ 1918 1919 کی بات ہے تو میں بھی اپنے دادا کے ساتھ نون دیر ہو جاتا تھا جہاں یہ bench of magistrates ہفتے میں دو تین دن بیٹھتی تھی چھوٹے چھوٹے مقدمے ان کے پاس جاتے تھے تو میں بھی اپنے دادا کے ساتھ جاتا تھا اور ان کی باتیں سنتا تھا ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھتا تھا تو شانواز خان پہلے bench magistrate بنے پھر اس کے بعد imperial council کے member elect ہو گئے وہ اس زمانے میں election ستنے جھگرالو نہیں ہوتے تھے چند علاقوں کے معزین آپس میں مل کے فیصلہ کرتے تھے کہ کس کے سر پہ پگڑی رکھی جائے تو اس پہ رکھ دی جاتی تھی کوئی زیادہ تر مقابلہ نہیں ہوتا تھا اگر ہوتا بھی تھا تو کامیاب نہیں ہوتا تھا تو سر شانواز خان اُس زمانے میں مز ودیرہ شانواز خان ہوتے تھے تو وہ ویسرا کے imperial council کے member منتخب ہو ہے میرے خیال میں یہ بات ہوگی 1920 کی مگر وہ ممبری جو تھی وہ ان کی چھ مہینہ سات مہینہ چلی کیونکہ با الیکشن میں آئے تھے جو اصلی ممبر تھا ان کا انتقال ہو گیا تھا اس کے بعد پھر مانٹی گو چیمس فرڈ ری فارمس آگئے تو بامبے کاؤنسل قائم ہوا بامبے لیجسلیٹر کاؤنسل تو انتخب ہو گئے او زمان میں تین ممبر ہوتے تھے ایک یہ ہو گئے اور ساتھی ساتھ وہ ڈسٹرک لوکل بورڈ کے بلارکانے کے پریزیڈنٹ بن گئے تو ان کو فٹ ہولڈ شروع میں ہی کافی مل گیا اور انگریز نے بھی ان کو ایک تعلیم یافتہ سمجھ کر اور سنجیدہ اور کلچر آدمی سمجھ کے اور لائیلسٹ سمجھ کے ان کو ان کے حوصل افضائی کی مثلا پہلے خان صاحب کا خطاب دیا پھر خان بہادر کا دیا پھر OBE کا خطاب دیا پھر CIE کا خطاب دیا پھر کیسر ہند میڈلسٹ بنایا اور بالاخر نائٹ ہڈ دے کے انہوں ان کو سرشان آواز بنایا تو سرشان آواز میں بے انتہا خوبیاں تھی ایک تو وہ کسی کی عبرو ریزی کے پیچھے نہیں ہوتے تھے ہر ایک کے ساتھ مل جل کے وہ اپنا روب قائم رکھتے تھے اور ایک قسم کا ڈگنی فائی ڈیٹیچمنٹ بھی قائم رکھتے تھے اور ساتھی ساتھ لوگوں سے جہاں تک ہو سکتا تھا وہ گربر نہیں کرتے تھے کسی کا راستہ نہیں روکتے تھے اور نہ کسی کو نقصان پہنچاتے تھے اگر بہت زیادہ فائدہ نہیں پہنچاتے تھے تو نقصان بھی نہیں پہنچاتے تھے اور ہر جگڑے فساد سے حت الوسط دور رہتے تھے تاکہ ان کی اپنی شخصیت پر آنچ نہ آئے تو یہ شخص تقریباً تیرہ سال بامبی کاؤنسل کا میمبر رہا اور جسٹرک لوکل بورڈ کا بھی پریزیڈنٹ رہا اور سند محمد ان اسوسییشن اس زمانے میں سند کے مسلمانوں کی جماعت ہوتی تھی اس کا بھی وہ پریزیڈنٹ تھے اور بعد میں کچھ عرصے کے لیے خوش قسمتی سے میں نے بھی ہوش سنبھالا تو میں بھی اس باڈی کا سیکریٹری منتخب ہو گیا پہلے مجھ سے خانبادر ولی محمد ہوتے تھے حسن علی اور بعد میں پھر میں منتخب ہو گیا جائنٹ سیکریٹری پھر ولی محمد نے کام کرنا چھوڑ دیا تو میں نے کام سنبھال لیا تو سرشانہ واز سے میں زیادہ متعارف ہوا اس دور میں پھر 1933 میں وہ بامبے کے منسٹر بن گئے میرے خیال میں لوکل باڈیز کے یا ایڈوکیشن کے کسی کے منسٹر بن گئے اور بامبے چلے گئے تو سپریشن کی تحریک میں بھی یہ حصہ لیتے رہے یہ کوشش کرتے تھے کہ سندھ کو بمبئی سے الہیدہ صوبہ بنایا جائے تو سرشانہ واز اس تحریک کے بھی پریزیڈنٹ روح روان تھے گوک خان بہادر کھوڑو اس کے حقیقی وہ اس کی موونگ اسپریٹ وہ تھے مگر اوپر سرشانہ واز کو بٹھایا ہوا تھا تو پھر سرشانہ واز راؤن ٹیبل کانفرنس لندن کے بھی ممبر بنے اور لندن گئے ادھر بھی سندھ سپریشن کے لئے کوشش کی تاکہ سندھ سپریشن ہو گیا نائنٹین تھرٹی سکس میں اور سرشانہ واز جو پہلے بومبے میں منسٹر تھا اب سپریٹیڈ سندھ علاہ در سندھ میں گورنر کے لائن آرڈر کے ایڈوائزر بن کر کراچی پہنچ گئے تو یہاں پہنچنے کے بعد وہ ہارڈلے ہاؤس میں رہتے تھے اور مگر انہوں نے وقت کا احساس نہیں رکھا انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ابھی تک انیس سو بیس کے لوگ ہیں لوگوں میں سندھ سپریشن کی وجہ سے جو ہیجان پیدا ہوا تھا اور نئی امیدیں اور نئی روشنی اور نئی بیداری آئی تھی ان کا مرہوم کو احساس نہیں رہا چنانچہ سنتیس میں الیکشن ہوئے نئے الیکشن سندھ لیجسلیٹر اسیمبلی تو وہ اپنے ہی علاقے میں شکست کھا گئے شیخ عبد المجید کو خان بہدر ایوب خوڑو والوں نے کھڑا کیا تھا اور وہ کامیاب ہو گیا اور وجہ اس کی یہ ہوئی کہ نہ انہوں نے بھٹو صاحب نے الیکشن کی ورک کی تھی نہ کوئی ان کے ساتھ تعلقات کی تجدید کی تھی وہ بومبے چلے گئے پھر وہاں سے یہاں آئے تو بھی اصلی ان کی سوچ کی غلطی تھی اور وہ یہ تھی کہ جو نفسیاتی انقلاب آ چکا تھا اس کا احساس ان کو نہیں رہا تھا بہرحال میں تنہا ایک شخص تھا اور ایک آدھ اس کے دوسرے رشتے دار جو اس کی مدد کے لئے تیار تھے اور میں نے مدد کی وہ وہی میری بھی تحصیل تھی میں گیا مگر میں نے دیکھا کہ غریب لوگ جو تھے وہ بغاوت میں تھے وہ تھک کے چور غریبوں کی طرف توجہ نہیں کی تھی غالبا اور غریب اپنے کو ایسرٹ کرنا چاہتے تھے سندھ کا غریب بولتا کم ہے شور شر کم کرتا ہے نعرے بالکل نہیں لگاتا ہے یہ جو شہری لوگوں کی ہلڑ بازیاں ہوتی ہیں ان سے وہ قطن دور رہتا ہے وہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ اپنے دل میں کرتا ہے اور وہ اس کے چہرے سے ظاہر نہیں ہوتا ہے جب این وقت ہوتا ہے تو اس فیصلے پر وہ عمل کرتا ہے اور وہ انقلابی فیصلہ ہوتا ہے تو یہ کیفیت تھی سر صاحب شکست کھا گئے جب شکست کھا گئے تو ان کا جی نہیں لگا کہ سندھ میں رہیں وہ یہاں سے چلے گئے واپس بمبی پبلک سرس کمیشن کے ممبر مقرر ہو کر سندھ بمبی جائنٹ پبلک سرس کمیشن اس زمانے میں ہوتا تھا سندھ اور بمبی کا کٹھا وہ اس کے ممبر بل گئے وہ بمبی یہاں سے نقل مکانی کر گئے وہ چلے گئے اور پھر وہاں سے جب وہ پبلک سرس کمیشن کا ٹینیور پورا ہوا تو وہ جھونہ گڑ کے دیوان مقرر ہو کر گئے وہاں جھونہ گڑ میں گئے اور وہاں تب تک رہے جب تک جھونہ گڑ پہ ہندوستان نے قبضہ نہیں کیا اس کے بعد وہ آکے اور کراچی میں رہے اور کراچی میں وہ بلکل خموش زندگی گزارتے رہے البتہ اپنے بیٹے چھوٹے ذلفقار علی خان کی تربیت کرتے رہتے تھے ان کو سبق دیتے رہتے تھے سیاست کے وغیر وغیر مگر خود ویسے بوڑے بھو گئے تھے طبیعت میں ان کی ٹھیک نہیں تھی تو انہوں نے کوئی عملی حصہ پالٹکس میں نہیں لیا سرشانواز کو تین بیٹے ہوئے تھے ان میں سے دو جو بڑے تھے وہ جوانی میں فوت ہو گئے تھے اور یہ چھوٹا یہاں تک مجھے یاد انیس سو اٹھائیس کی پیداش تھی ان کی ذلفقار علی خان رہ گیا تھا اس کی تعلیم اور تربیت پہ انہوں نے سرشانواز خان نے کافی توجہ دی تھی کیونکہ یہی ان کے امیدوں کا سہارا رہ گیا تھا ذلفقار علی خان اس کو جو بہترین تعلیم ہو سکتی تھی مثلا اس کو امریکہ بھیجا وہاں سے گریجویشن کیے پھر وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں انہوں نے ادھر گریجویٹ کیا پھر بیرسٹری پاس گئی اور جتنی غرض عالی تعلیم یورپ میں ہو سکتی تھی وہ ان کو دی گئی اور وہ میں اس زمانے میں سندقہ منسٹر بنا تھا یہ نائنٹین فیفٹی تھری کی بات ہے جب سرشانواز خان نے مجھے کہا اور خانبادر احمد خان بھٹو زلفقار علی خان کا خسر تھا انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ زلفقار علی خان اب تعلیم ختم کر کے یہاں واپس آ رہا ہے وہ یہاں بیرسٹری کی پریکٹس کرے گا تو اس کا تعرف لوگوں سے تم کرا دو تو میں نے ایک پارٹی بیچ لکشری ہوتل میں کی اس کو انٹروڈیوس کرنے سندھ کی پبلک لائف میں اور سرشانواز بھی اس پارٹی میں آیا اور بھی سندھ کے گورنر اور جتنے بڑے لوگ تھے ان سب کو میں نے دعوت دی تھی وہ سب کٹے ہوئے تھے سب زلفقار علی خان سے ملے تو یہ زلفقار علی خان کی سیاست کی خشت اولین تھی جو میں نے رکھی اور اس کے بعد پھر سیاست کا شوق اس کا در ان کے دماغ پر ہاوی رہا کہ وہ سوچتے بھی سیاست کا تھے کھاتے بھی سیاست کا تھا چلتے بھی سیاست کا تھا یعنی اٹھتے بیٹھتے جو تھے وہ فنافظ سیاست تھے وہ کوشش کرتے تھے کہ ہر جگہ ہو اس نے سکندر مرزا سے بڑے تعلقات بڑھائے کیونکہ دونوں کی بیویاں ایرانی تھی اس لحاظ سے وہ سکندر مرزا کے بہت ہی قریب جانے لگے وہ بھی اس کو ایک بچہ اپنا برخوردار سمجھ کے اس کو ٹریٹ کرتا رہا اور مجھے یاد ہے کہ جب کوٹلی براج کا افتتہ گورنر جنرل غلام محمد کر رہے کو آیا تو میں اس کا محتمم تھا میں نے سندھ کے بڑے بڑے لوگوں کو اور افسروں کو اور مہمانوں کو اور ممبروں کو دعوت دی تھی اس محفل میں افتتہ محفل میں بدقسمتی سے میں بھول گیا تھا ذلفقار علی خان کو دعوت دینے اب جو جب وہ محفل شروع ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اس کو پولیس والے روکے باہر کھڑے ہیں اور یہ ان حدود سے باہر کہیں کھڑا اور دیکھ رہا ہے للچائی ہوئی نگاہوں سے میری نظر اس پر پڑی تو میں نے اس کو فوراً اندر بلا دیا مطلب یہ تھا کہ باوجود اس کے ان کو کوئی دعوت نہیں تھی مگر ان کو اتنا سیاسی ذوق اور شوق اور ہر جگہ موجود ہونے کا انتظار ہوتا تھا کہ وہ بن بلائے یہاں سے کوٹڑی پہنچ گئے تھے جہاں تک ذلفقار علی مرہوم کی نفسیات کا تعلق تھا اس پہ اس کے شروع سے میں نے محسوس کیا کہ ان کے والد جو ڈیفیٹ ہوئے تھے اور ان کی خاندان کا نام سیاست سے نکل گیا تھا یہ بوجھ ان کے دل پہ بہوتی رہا اور یہی وجہ اس کی تلخیقی تھی مثال کے طور پہ آپ کو ایک اپیسوڈ میں بتا دوں یہ بات جب ذلفقار علی خان یہاں کسی گرامر اس طول میں یا کہیں یہ پڑھتے تھے کوئی عمر ان کی آٹھ نو برس کی ہوگی جب سرشان آواز ڈیفیٹ ہو گئے تو میں تنہا سرشان آواز کا میں حامی اور مددگار الیکشن میں رہا تھا میرا یہاں چلنا پھر ان کے یہاں اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا میں اس زمانے میں صبح سند اخبار کا ایڈیٹر تھا ڈیلی کراچی سے نکلتی تھی میں دو اخبار ایڈٹ کرتا تھا ڈیلی ایک ستارہ سند سکھر سے ایک صبح سند کراچی سے تو وہی صبح سند جو تھا وہ سرشان آواز والوں کی پارٹی کا آرگنت بھی تھا تو اس لحاظ سے بھی میرا آنا جانا سرشان آواز کے یہاں ہوتا تھا تو ایک دن جب سرشان آواز ڈیفیٹ ہو گئے اور اس کا اثر ڈیفیٹ کا تازہ تھا تو میں وہاں سرشان آواز کے گھر پہ بیٹا ہوا تھا سرشان آواز خود نہیں تھا اس کا ملازم بیٹھا ہوا تھا میں اس کے ساتھ بات کرتا تھا تو ذلف کار علی اسکول سے واپس آیا وہ بچہ تھا وہ تھیلا ویلا کتابوں کا اس کے گلے میں تھا وہ آکے اور میری جھولی میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا چاچا آج سے پہلے تو بہت موٹریں یہاں کھڑی رہتی تھی اور آج تو ایک گدھا گاری ایک موٹر تو چھوڑی گدھا گاری بھی ہمارے دروازے پہ نہیں ہے اور جب تک ہمارا باپ اقتدار میں تھا یہ کہہ کہ اس کے آنکھوں سے آنسوں نکل آئے تو میں نے اس کی تسکین کی میں نے چھوڑتے ہیں اور جب وہ اقتدار میں نہیں رہتا ہے تو آنکھیں پھیر لیتے ہیں ان میں کوئی مستقل اصول کی دوستی ہے نہیں کوئی پارٹی لائلٹی نہیں ہے اور یہ سب ایک قسم کے شکاری ہیں سیاسی شکاری جہاں کوئی ان کو کوئی چیز نظر آئے گی تو اس پہ جھپٹیں لحاظ یا مردم شناسی یا شخصیت کا قدر کرنا یہ خوبی آئین لوگوں میں نہیں تو تم کو دکھ نہیں کرنا چاہیے آج اگر شکست ہوئی تو کل پھر کامیابی ہو جائے گی اب اتنا برس تمہارے باپ نے کامیابی کے ساتھ سیاست چلائی اب اگر ایک دھچکہ لگ گیا تو کوئی بڑی بات نہیں میرے اس کہنے کا اس پہ کچھ اثر نہیں ہوا کیونکہ میں نے دیکھا کہ وہ آس بہاتا ہوا اوپر سیڑھی چڑھ گیا اور پھر نہیں اترا میں نے دیکھا کہ اس بچے کے دل پہ بہت بڑا سخت کاری زخم آیا ہوا کیونکہ معلوم ہوتا تا کہ وہ شروع سے بہت انٹیلیجنٹ بچا تھا اور ان ساری چیزوں پہ نہیں تو اس عمر آٹھ نو برس میں اس کو کیا احساس ہونا چاہیئے تھا کہ پالٹکس میں سیٹ بیک ہوئی ہے اور اس کا باپ اب وزیر نہیں رہا اور کیا ہوا تو بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تلخی اس کے مزاج پر جو بعد میں کسی نہ کسی صورت میں ان کو سنی سیزم کی طرف لیتے گئی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسا وہ دنیا سے خفا ہیں اور وہ بہرحال ہر جگہ گھس کے قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ مقصود ہے ان کا کہ وہ تلافی کرے جو ان کے والد کی انسلٹ ہوئی یا جو ان کے خاندان کو سیٹ بیک آئی کیونکہ جس خود فراموشی سے اس نے سیاست میں حصہ لیا یعنی خود فراموشی سے مراد یہ ہے کہ سیاست میں وہ گھسنا چاہتے تھے اور اس پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے تو یہ ایک خاص نفسیاتی تلخی کا نتیجہ مجھے معلوم ہوئی اور یا جن لوگوں نے اس کے والد کے ساتھ ان کے والد کی مخالفت کی تھی الیکشن میں وہ ہمیشہ ان کو قری نظر سے دیکھتے رہتے تھے اور ان کے وہ دوست نہیں بنے اور مثلا خانباد اور محمد ایوب کھوڑو قاضی فضل اللہ بے جنہوں نے مخالفت کی تھی رہے اور کوشش کی کہ ان کو ان کی حدود لیمٹیشنز دکھا دیں بیکار کر کے سیاسی طور عضو معتل کر کے اور ان کو سزا دیں ان کے پرانے عامال کی تو اب ذلفقار علی خان کو ایک ایک سیڈنٹ تھا کہ مارشل اللہ رجیم میں وزیر بننے کا موقع ان کو مل گیا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سب سے پہلے ایوب خان اور سکندر مرزا نے آٹھ تاریخ اکٹوبر کو مجھ پر دباؤ ڈالا تھا کہ میں منسٹر بنوں سینٹر کا جو وہ کیبینٹ بنا رہے ہیں اندر مارشل اللہ مارشل کو بلا کے مجھے انہوں نے پکڑا کہ تم وزیر بنو سندگ کی طرف سے تو میں نے انکار کیا اور نانا کر کر کے پھر میں نے عزیز احمد کی مہربانی سے میں نے اپنی جان چھڑا کے میں یہاں سے بھاگ گیا میں پہلے ہی سفیر تھا فلپین میں تو میں چلا گیا اب سندگ جتنے یہ بڑے لیڈر تھے یہ سب پہلے مس کانڈکٹ اور پروڈا کے تحت جو اس زمانے میں قانون تھا منسٹروں اور میمبروں کو مس کانڈکٹ اور میلہ ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے ان کو سیاست سے خارج کرنے کا قانون یہ لیاقت علی خان نے لگایا تھا تو اس کے تحت سارے سندگ کے تقریبا سب جتنے چوٹی کے لیڈر تھے سوائے میرے ایک ڈسکالیف آئے تھے صرف سندگی سیاست میں ایک میں تھا جو پرامنشل منسٹر بھی رہے چکا تھا سنٹرل منسٹر بھی رہے چکا تھا اور میرے خلاف کوئی اس قسم کی پروڈا پروسیڈنگ نہیں ہو سکی تھی کوشش میرے بخالف انہیں بہت کی تھی کیونکہ میں اپنا کام پکا اور پختا کرتا تھا اور اس لئے ان کو گنجاش نہیں ملتی تھی موقعہ نہیں ملتا تھا کہ وہ مجھے زیر بار کر سکے تو میں بچا ہوا تھا تو اسی وجہ سے ایوب خان والوں کی کوشش تھی کہ میں وزیر بن جاؤں میں نے جب انکار کیا سندھ سے اور کوئی نہیں ملا سب ڈس کوالیفائیڈ تھے تب سکندر مرزا کے ساتھ جو ذلفقار علی خان کے تعلقات بیویوں کی وجہ سے پیدا ہو چکے تھے وہ اس کے کام آئی اور سکندر مرزا نے ایوب خان کو ایوب خان کو کہ کے اور نیا کابینا جو بنا مارشاللہ کے تحت اس میں سندھ کی طرف سے ذلفقار علی خان کو منسٹر خدا جان ایو کام ارس یا کیا بنا لیا اور دس دن کے بعد وہی سکندر مرزا جو تھا وہ اس کو ایوب خان نے نکال دیا اب نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ وہ کوئی کابینا بناتا ہے یا پرائم منسٹر اور جب وہ پھر مصطفی ہو جاتا ہے یا ڈسویس ہو جاتا ہے یا غائب ہو جاتا ہے تو خود وہ کابینا جو ہے وہ مصطفی ہو جاتا ہے میرا خیال تھا کہ کنونشن کے مطابق جب ان کو مقرر کرنے والا سکندر مرزا نہیں رہا تو یہ لوگ بھی منسٹر استفاد دیں گے اور ایوب خان کے کابینٹ میں یہ کنٹینیو نہیں کریں گے مگر ہوا یہ کہ سکندر مرزا کو نکال دیا گیا اور وہ کابینا جو تھا وہ کائمرا ہر ایک نے جا کے اور ایوب خان سے وفاداری کا اعلان کیا اور اس کے کابینے کے ممبر بن گئے تو اسی طرح ذلفقار علی خان ممبر کابینہ بنا رہا تو میں فلپائن میں امبیسیڈر تھا اس سے پہلے ہی بن کے اور چلا گیا تھا تو میں ادھر فلپائن میں تھا جب یہ ذلفقار علی خان بن گئے منسٹر تو بھی انہوں نے مجھ سے تعلق قائم رکھا خط لکھتے تھے تو فتح خیر وہ نہیں بھیجتے تھے تو میں بھیجتا تھا اور ایسے ہی جیسے خاندانی مراسم ہمارے پشتوں پشت تھے کم از کم تین چار پانچ پشتوں کا مجھے علم تھا کہ ہمارے بڑے دوست رہے تھے آپس میں تو اس لحاظ سے تو انہوں نے بھی وہ تعلق نبھایا کیونکہ جب کبھی یہ دورے پہ باہر گئے امریکہ گئے یونائٹڈ نیشنز میں یا کسی وفد کے ساتھ دیلیگیشن کے ساتھ تو یہ نیویارک سے واپسی پہ لازمان منیلا آتے تھے اور میرے یہاں آکے دو چار دن مہمان رہتے تھے مجھ سے حال عوال کرتے تھے کہ کیا کام چل رہا ہے دنیا کے حالات ہیں میرا مشورہ بھی لیتے تھے اور جب خود نہیں آ سکتے تھے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے ان کو تو سیدھا یہاں آنا پڑا یورپ کے راستے سے اپنی بیگم صاحبہ محترمہ بیگم نصرت کو بھیجا کہ وہ منیلا میں میرے یہاں ہو کر اور حالہ وال دے کر آئیں وہ خاتون جن کے شخصیت سے میں بہت متاثر بنا وہ آئیں اور چار پانچ دن آ کر ہمارے گھر میں منیلا میں مہمان ہو کر رہیں اور وہاں سے وہ چلی آئیں حالہ وال اپنے شوہر کا پیغام پیغام جو دیئے اسی طرح وہ تقریباً ہر سال میں جتنے سال منیلا میں تھا تو وہ آتے رہتے تھے اور میں نے دیکھا آخری مرتبہ میں چینہ سفیر بن کے گیا اس سے پہلے کہ ظلفقار علی خان کو امریکہ سے شکایات پیدا ہو گئی تھی اور وہ بھی میرے خیال میں ذاتی نویت کی تھی کیونکہ وہ جو نے امریکن پریزیڈنٹ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا تو وہ ان سے نہیں ملے تھے انکار کیا خروش شاف ملنے کی درخواست کی تو خروش شاف نے ان کو گلے لگا لیا ملا بڑا اعزاز کیا بڑا اعترام کیا تو وہ اس سے تو آخری بار اور مجھ سے کہنے لگے کہ ہم امریکہ کے غلام بن گئے اور وہ ہم کو امداد تو دیتے ہیں مگر وہ ہم کو دیتے کس فار گرانٹیڈ تو ان کو کچھ دکھانا چاہیے اور ہم کو ابھی رشیہ کے ساتھ اور چینہ کے ساتھ بھی تعلقات بڑھانے چاہیے تاکہ امریکہ کو ہم کو بلکل یتیم سمجھ کر اور ہم کو ٹھوکرے نہیں لگاتی رہے مگر ان کے میں تلخی امریکہ کے طرف سے بلکل کافی تھی وجہ یہ تھی کہ بھٹو صاحب طبعا بطی الحص تھے بڑا تیز اور سنزیٹو نیچر کے آدمی تھے وہ بڑے حساس آدمی تھے تو ذلفقار علی خان مرہوم بڑی خوبیوں کے مالک تھے مگر مجموع ازداد تھے اس کی دو سائیڈز ہوتی تھی جب وہ مہربانی کرنے اور فیض کرنے پہ آ جاتے تھے تو انتہا سے گزر جاتے تھے ایک بوریا نشین کو اٹھا کے وہ سمجھئے کہ راجہ مہار راجہ نواب گورنر بنا دیتے تھے اور خدا نخواستہ اگر اس نے سمجھا کسی کی طرف سے اس کی کسی نے جا کے بول دیا کہ وہ شخص اس کا دوست نہیں ہے یا کہیں اس نے کوئی غیبت کی ہے اس کی تو وہ کان کے کچھے ہوتے تھے بد قسمتی سے تو وہ اس کو نہیں بخشتے تھے پھر جب گرانے پہ آتے تھے تو انتہا کرتے تھے آج گورنر ہے اور کل جیل میں ہے آج منسٹر ہے اور کل جیل میں ہے تو مجموع ازداد تھے مہربانی میں انتہا سے گزر جاتے تھے اور پھر خصومت میں بھی انتہا سے گزر جاتے تھے اب پالٹیشن کے لیے ضروری یہ ہے یہاں تک میں نے متعلق کیا ہے کہ وہ منتقم نہیں ہونا چاہیے اس کو مہربانی کا پہلو جو ہے اس کا وہ ذرا ڈیولپ ہونا چاہیے ہر ایک سے حت المقدور نیکی کرے زیر طبعی پیدائشی ایک قسم کے اس میں بغاوت کا مادہ ہوتا ہے سنزیٹیوٹی ہوتی ہے تو اس کو اپیل کرنا بڑا ضروری ہے کسی کو خام خواہ دشمن بنانا کسی کی توہین کرنا کسی کی بے عزتی کرنا کسی سی چھیڑ چھاڑ کرنا جو تھا یہ پالٹیشن کے لیے زیب نہیں دیتی ہے بات اور وہ آخر میں اتنی تلخیاں پیدا کر دیتی ہے اور دشمنوں کی تعداد میں اتنا اضافہ کر دیتی ہے یہ چیز کہ پھر اس آدمی کا پالٹکس میں رہنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اور بڑے صدمے اٹھانے پڑتے ہیں تو ظلفقار علی خان مرہوم جہاں بے انتہا خوبیوں کے مالک تھے وہاں ان میں تھوڑی بہت کمزوریاں بھی تھی مثال کے طور پہ وہ آدمی کو نہیں پچھانتے تھے اس ساری ذہانت کے باوجود ان کا اپنے اوپر اتنا اعتماد ہوتا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ صحیح یا غلط جو میں سوچتا ہوں وہ بالکل صحیح تو اس وجہ سے وہ آدمی کو پچھاننے میں بڑی غلطیاں کر جاتے تھے وہ اپنے سیلف کانفیڈنس کی وجہ سے کہ میں ہوں اور اسی وجہ سے وہ جب آدمی کو اسیس کرتے تھے تو غلطیاں کر جاتے تھے کیونکہ اس نے جب پرائیم منسٹر بنا تو اپنے اردگرد ایسے غلط آدمی جبہ کر لیے جو آخر میں ان کی ہلاکت کا باعث بنے اور مثال کے طور پہ جب یہ آخری الیکشن ہوا اور انہوں نے ایک کمیٹی مقرر کی کہ الیکشن کا انتظام کرے تو اس کمیٹی میں انہوں نے مجھے بھی رکھا مگر اور لوگ بھی انہوں نے رکھے اپنے جن کو معتمد سمجھتا تھا میں نے جب اس کی پہلی میٹنگ ہوئی تو کار گزاری سے میں نے دیکھا کہ ارے ان میں تو بعض ایسے لوگ ہیں جو اس الیکشن کو غلط طریقے پہ اس کو چلا کے اور اس کے لیے لوگ ہوں کیا اور میں یہ کہ یہ لکھے اور میں نے کہا کہ میں اسلام آباد میں یہ الیکشن کے دوران رہنا نہیں چاہتا اور میں واپس چلا جاتا ہوں سندھ میں اور میرا ایڈریس یہ ہوگا اگر آپ کو خاص ضرورت پڑے تو مجھے بلالیجئے نہیں تو الیکشن کے بعد میں پھر حاضر ہو جاؤں گا میں چلا آیا تو وہ میرا خط اس نے این اس آدمی کو بھیج دیا جس آدمی کے متعلق مجھے یقین ہے کہ یہ باہر کی طاقت کا ففت کالمسٹ ہے اور اس کی تباہی کے لیے یہ کوشان ہے اس نے اس کو بھیج دیا اب کس مسئلہت پہ اس نے بھیجا یہ میں نہیں کہتا ممکن ہے اس کو تیز کرنے کے لیے ممکن ہے اس کو یہ جتانے کے لیے کہ لوگ وہ مشکوک ہیں لہٰذا وہ آئندہ سب حل کے قدم کرکے بہرحال کیا ہو تو میں وہاں سے نکل کے اسلام آباد سے یہ سارا الیکشن کا عرصہ جو تھا وہ میں آکے یہاں چھپ کے اپنے ایک رشتے دار کے کوٹ میں جا کے بیٹھ گیا اور تا وقت ہے کہ پھر الیکشن ختم نہیں ہوا اور بھٹو صاحب نے خود مجھے ٹیلی فون کیا کہ بھائی اب تو الیکشن ختم ہو گیا ہے اب تو تم واپس آ جاؤ چنانچہ میں پھر دو دن کے بعد واپس اسلام آباد گیا تو مجھے وہ کہنے لگے الیکشن ہو چکا تھا ان کی کامیابی بھی کابندوبستنوں نے کیا تھا مگر تلخیہیں پیدا ہو گئی تھی بائیک آٹ ہوا تھا پرانشل الیکشنز کا اور مخالف انہیں اپوزیشن نے اپنی زوردار تحریک چلا رکھی تھی یہ پانچ سات دن کے اندر یہ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی ریزلٹ الیکشن کا دیکھنے کے بعد تو میں جب ادھر گیا واپس تو وہی لوگ وہ جو ففت کالمس تھے فارن پاورز کے وہ مجھے کہنے لگے راستی صاحب آپ نے دیکھا کہ اب تو کامیابی ہو گئی you are a prophet of doom اور آپ تو ہم کو بہت ڈلاتے رہتے تھے مگر آپ نے دیکھا میں نے کہا جناب اب بات کہنے کی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بھٹو صاحب کو ختم کرنے کی ابتدا کر لی ہے اور اس سے آپ بھی آپ کا دل بھی جانتا ہے میرا دل بھی جانتا ہے مگر میں کہنے ہی سکتا کرنے ہی سکتا تو یہ مثال کے طور پر آپ کو ایک میں نے اپیسوڈ بتایا تو وہ آدمی کو پچھاننے میں غلطیاں کر جاتے تھے اور اس کی وجوہات یہ تھی کہ ایک تو ان کو اپنی سمجھ پہ بہت بڑا بھروس آتا اور ان کی میمری تو قیامت کی ہوتی تھی ایک مرتبہ منیلا میں بیٹھے بیٹھے انیسو انسٹھویں ایک دن وہ جب آئے امریکہ سے واپس مجھ سے ملنے تو ایک دن حملان پہ بیٹھے تھے ایسی ڈیزلٹری باتیں کر رہے تھے تو اس نے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ ایوب خان جو ہے وہ اس نے انتظام تو بہت اچھا رکھا ہے ہمارے ملک کا اچھا چلا ہے تو میں نے اس کو کہا کہ ایک رومن فلسفر کا کہنا ہے کہ الفاظ ہیں کہ they cause devastation and call it peace اب یہ بات ہوئی 59 کی یہ جب پرائم منسٹر بنے میرے خیال میں 1974 میں اس نے کہا کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے منیلا کے اپنے لان پر مجھ سے یہ چیز کہی تھی کہ they cause devastation and call it peace ارے میں نے کہا کہ یہ بات بھی اسی یہ شخص نہیں بھولا ہے اب دو لفظ میں نے بول دیئے تھے اس میں کئی برس گزر گئے ہیں تو بہرحال اس کی میموری بے پناہ تھی خفیف خفیف چیز جو تھے وہ نہیں بھولتے تھے تو ان کو اپنے اوپر بہت confidence تھا اور جب اب انسان کی مشنری جو ہے اس کی بھی کوئی limitations ہیں جب انسان میں حد سے زیادہ خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے تو اس میں ایک قسم کی رعونت آ جاتی ہے جو اس سے غلطیاں کرا جاتی ہے اور وہ غلطیاں اکثر محلق ثابت ہوتی ہیں میں نے شروع سے یہ اندازہ تھا کہ اس سے یہ غلطیاں ہوں گی ایک تو politician کے لئے ضروری ہے کہ لوگوں کے چہرے کو تار لے اور پچان لے یہ کوشش کرتا تھا مگر یہ سمجھتا تھا کہ لوگوں کی خسلت اور جبلت اور فطرت کو یہ اپنے زور بازو سے یہ تبدیل کر سکے گا تو یہ ان میں بہت self confidence تھا اور یہ چیزیں جو حد سے زیادہ self confidence ہوتا ہے وہ آدمی انسان کو غلطیاں کرا جاتا ہے حالانکہ انسان کو ساری زندگی طالب العلم رہنا چاہیے کم سے کم چھوٹے سے چھوٹے آدمی کی زندگی میں کوئی کوئی نہ کوئی سبق آموز چیز ہوتی ہے اور آدمی کو ایک پالٹیشن کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے مگر اس میں اخلاق کا پہلو ہونا چاہیے خدا ترسی کا پہلو ہونا چاہیے اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ اوپر سے ایک طاقت ہے جو حقیقی طاقت ہے جو ساری دنیا کا کاروبار چلاتی ہے تو کچھ اس کا خوف کچھ اس کا لحاظ کچھ اس کا شرم کچھ اپنی مزاج کی نرمی اور کچھ انکسار کچھ طبیعت کی نرمی تو یہ چیزیں ہیں جو انسان کو غلط کاریوں سے بچاتی ہیں اگر آدمی اندھا دند اپنے کو نوشہ روان پہلوان یا اپنے کو رستم پہلوان سمجھ کے چلتا رہے گا تو ایک دن وہ ضرور دھکا کھائے گا میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں کہ یعنی مجھے شروع سے یہ خدش آتا کہ اس آدمی کے سیاست میں اس حد تک یہ فنا ہے اور اس حد تک دلچسپی ہے اور اس میں مردم شناسی نہیں ہے لہٰذا یہ غلطیاں کرے گا اب یہ میں پہلے دن کا واقعہ بتاتا ہوں آپ کو اس نے یہیہ خان نے حکومت بھٹو کے حوالے کی اس روز میں دادو سے عاشق حسین جتوئی جو غلام مستوی جتوئی کا بہنوی ہے اس کے ساتھ میں دادو سے کراچی واپس آ رہا تھا بائے کار اور عاشق وہ کار ڈرائیو کر رہا تھا تو جب ہم آدھے رستے میں آئے شام کے وقت تو کار کا ریڈیو کھولا تو اس میں یہ خبر آئی کہ آج بھٹو صاحب کے حوالے اختیار ہو گیا اور وہ پریزیڈنٹ اور چیف مارشلہ ایڈوینسٹریٹر بن گئے ہیں تو عاشق نے مجھے میں بھول گیا تھا یہ بات مجھے عاشق نے پھر برسوں کے بعد یاد دلایا کہ تم نے جب یہ خبر سنی تو اف کر کے کہا اس بیچارے بھٹو کا حشر پانسی کے تختے پہ ہوگا کہا پھر تم نے پانچ دس منٹ کے لیے چپ کی پھر اس کے بعد بولا ہاں اس کی انتہا پانسی پہ ہوگی تو اس کے بانی یہ کہ اس وقت بھی مجھے یہ خدشہ تھا کہ یہ اتنا بڑا پاور اس کو مل گیا ہے اور ایسے عجیب و غریب آدمیوں سے اس کا سابقہ پڑے گا جو سندھ کے ماحول میں پلا ہوا ایک آدمی ان کو اس کو اتنا احساس ہی نہیں ہوگا لہٰذا وہ لازمان غلطیاں کرے گا اور نتیجہ اس کا جو ہے جتنا بڑا پاور جتنا بڑا ترقی اتنا بڑا فعل خطرناک ہوتا ہے تو اس کی انتہا دردناک ہوگی بہرحال یہ مجھے خدشہ پہلے ہی سے تھا تو میں نے بھٹو صاحب سے اس حسنا میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب ہم میں اور ان میں اختلاف پیدا ہوا تھا وہ تھا انیس سو ستر کے الیکشن میں میں اس زمانے میں جی ایم سید کے ساتھ تھا ہم نے ایک متحدہ محاذ بنایا تھا اور اس میں ہم الیکشن لڑے تھے تو اس زمانے میں بھٹو نے پیپلز پارٹی بنا کر اپنے آدمی کھڑے کیے تھے تو جی ایم سید بھی شکست کھا گیا تھا میں بھی شکست کھا گیا تھا تو ہم دونوں میں وہ تلخی بوجود تھی تو تعلقات ہمارے کشیدہ ہو گئے تھے حالانکہ میں یہ بات کہوں گا کہ بھٹو صاحب نے کوشش کی تھی کہ مجھ کو اور جی ایم سید کو جگہیں خالی کرا کے دے دے مگر وہ جی ایم سید کی اپنی غلطی کی وجہ سے وہ جو سلح نامہ تھا وہ اس پہ عمل نہیں ہو سگا تو بھٹو نے پھر بھی ہم سے بگارنے کی کوشش نہیں کی تھی مگر فی الحقیقت ہم نے بگارا تھا تو ہم شکست کھا گئے تھے تو ہمارے تعلقات کچھ خرابی پیدا ہو گئی تھی باوجود اس کے جو خاندانی چیزیں ہیں ان میں رخنا پڑنے ہم نے نہیں دیا میری والدہ کا انتقال ہوا بھٹو نے معذرت کی کے لئے آیا بھٹو کا آپریشن ہوا تو میں اور میرے بھائی مرہو محسام الدین اس کی طبع پرسی کے لئے جاتے رہے اور پالٹکس میں باتیں کرتے رہے تو یہ جو باتیں تھیں پرانے خانگی روایات ان کو ہم قائم کرتے رہتے تھے تو جب یہ یہی دور تھا جب اس کو پاور مل گیا اور تو میں مبارک دینے میں اور میرے بھائی اس کو مبارک دینے کے لئے گئے تو اس نے کہا کہ دیکھئے تم لوگوں کی دعویٰ ہے کہ تم جمہوریت پسند ہو اب جمہوریت نے میرے فائدے میں فیصلہ دیا ہے تو آپ کو میری جڑکیوں اکھارنی چاہیے آپ کو تو میرے ساتھ کو آپریٹ کرنا چاہیے کیونکہ آپ کا تقاضہ تھا جمہوریت تو اب تمہارا جو مجھ سے علاہ دہ رہنا جو ہے یہ غلط تو میں نے کہا کہ میں تو اب ممبر بھی نہیں ہوں تو میں کیا کر سکتا ہوں کہنے اللہ تمہارا مشورہ بڑا کارامد ہوگا میں نے کہا کہ میرے پاس اتنی عقل تو ہے نہیں مگر اگر میرا مشورہ کارامد ہو سکتا ہے تو میں حاضر ہوں بالکل تو آپ سے کوئی ذاتی دشمنی اناد تو ہمارا ہے نہیں تو چنانچہ اس نے تین دن کے اندر مجھے اسلام آباد بلا لیا اور مجھے اس نے ایڈوائزر مقرر کیا مگر میں نے یہ کہا کہ صاحب ایک تو میں آپ کے یہاں نہیں بیٹھوں گا نمبر دو کہ میں منسٹری کا ایڈوائزر بنوں گا انفرمیشن منسٹری کا پھر آپ جو ہم سے کام لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں مگر میں کاغذ پر میں ایڈوائزر تو دی منسٹر رہوں گا ایڈوائزر تو دی منسٹری رہوں گا نہ ایڈوائزر تو دی منسٹر نہ ایڈوائزر تو دی پرائی منسٹر مگر ویسے ذاتی تعلقات کی بنا پر تو میں آپ کے حکم کے لیے بیٹھا رہوں گا دوسرا دوسری بات یہ ہے کہ میں کوئی آپ کی پارٹی میں میں شامل نہیں ہوں گا میں آپ کی کیونکہ میں نے پالٹکس جو تھی پارٹی کا ممبر میں نہیں بنوں گا پیپلز پارٹی میں نہیں آوں گا دوسرا یہ کہ میں آپ سے ٹکیٹ لے کر اپنے کو کبھی الیکٹ نہیں کرواؤں گا کسی جگہ کے لیے اور یہ چیز ہوگی کہ میں کوئی عوضہ پولٹیکل قبول نہیں کروں گا اور تیسرا یہ کہ یہ جو آپ کے سیاست کے جوڑ توڑ کا معاملہ ہوگا اٹھانے اور گرانے کا یا کسی شخص سے دشمنی کرنے یا نقصان کرنے کا اس میں میں حصہ نہیں لوں گا نہ آپ مجھے کانفیڈنس میں لے نہ میں اس میں کروں گا کیونکہ میری عملی زندگی ختم ہو چکی ہے اب میں کیوں یہ ایسے کام کروں لہٰذا مجھے وہ فقیرانہ طرز پہ اگر آپ کو رکھنا ہے تو میں حاضر ہوں چنانچہ اس نے یہ ساری چیز قبول کی پھر ایک مرتبہ ایک سوال پروٹوکال کا پیدا ہوا کہ اب میں کہاں بیٹھوں جب بلائیں تو انہوں نے مجھے ٹوئنٹی ٹو گریڈ سیکریٹری کا جگہ اناؤنس کی کہ میرا رینک جو ہوگا وہ ٹوئنٹی ٹو گریڈ کے سیکریٹری کا ہوگا اب اس میں ساڑھے تین ہزار تنخواہ اور کئی کئی اور چیزیں تھی تو میں نے کہہ دیا کہ میں یہ آنری طور کام کروں گا میں کوئی تنخواہ ایس سیکریٹری یا یہ علاونس یا کوئی چیز یہ میں نہیں لوں گا حتی کہ جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں جب کبھی میں گیا کہیں ان کے کام سے تو میں نے پیٹرول کے پیسے بھی نہیں لیے کرایا بھی ہوائی جہاز کا یا ان کا ان سے نہیں لیا میرے پاس تھوڑی بہت آمدنی تھی میں گزارہ کرتا رہتا تھا مگر ہر وقت یہ خطرہ رہتا تھا کہ یہ لینے کے دینے پڑنے جائیں کہیں اس لیے آدمی کو احتیاط سے چلنا چاہیے اور تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ اس شخص کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ سندھی میں کہتے ہیں کہ اکل مند کوا جو ہے وہ جب پھنستا ہے تو دونوں ٹانگوں سے پھنستا ہے تو اس کو اپنے اوپر اتنا اعتماد تھا اپنی زیرقی پہ کہ آدمی کو جج کرنے میں یہ بڑے غلطیاں کر جاتا تھا اور ایسے ایسے عجیب غریب آدمی اپنے گردنے نے رکھ لیے اپنے اعتماد ان پہ کیا کہ وہ آخر انہی کے ہاتھوں مارے گئے میں نے ان کو کہتا رہا کہ ساتھوں لمبا ہے مثلا جب ان کے تین سال پورے ہوئے تو میں نے ان کو کہا کہ صاحب اب تین سال گزر گئے ہیں آپ کو پرائیم منسٹری میں اب سلامتی آپ کی اسی میں ہے کہ مہربانی کر کے اب آپ استفادے کر اور اب کچھ عرصے کے لیے کنارہ کش ہو جائیں دوسروں کو کام کرنے دیں تاکہ تمہاری اچھائیوں کا احساس پیدا ہو پھر تازہ دم ہو کر آپ آ جائیں تین سال رہنا جو ہے سے اوپر یہ بڑا خطرناک ہے کوئی سیاستدان آج تک جمہوریت کے زمانے میں ان لوگوں کے ہاتھوں تین سال سے زیادہ نہیں چل سگا ہے آپ دیکھیں گے جس کو لیاقت علی کو مار ڈالا قاہد آزم بیچارہ ایک سال سے اوپر نہیں چل پایا اور خاجہ نازم الدین کو کوئی تیرہ چودہ مہینے کے بعد ڈسمس کر دیا غلام حمد کو وہ ان کا اپنا آدمی تھا ان کو رہنے دیا اور ہر وقت ان کو یہ آسرا تھا کیونکہ وہ بیمار ہے ابھی نہ بھی اس کا دم نکل جائے گا لہٰذا اس کو نکالنے اور مارنے کی ضرورت نہیں تھی لہٰذا ان کا اپنا آدمی تھا اس کو چلنے دیا وہ تین سال چلا مگر آخری وقت اس کو بھی ٹانگوں سے پکڑ کے نکالنا پڑا ان کو تو وہ بھی نکالا گیا چودری محمد علی بھی نکل گیا اپنے آمال اور غلطیوں کی وجہ سے پرائیم منسٹر سہروردی کو بھی ایک سال کے اندر ڈسمس کیا فیروز خانون کا بھی خاتمہ کیا کوئی شخص جو ہے ان لوگوں کے ہاتھوں تین سال سے یا دو سال سے اوپر نہیں چل پایا ہے لہٰذا ہم لوگ سندھکے ہیں چھوٹے ہیں ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا اور تمہیں ضرور نقصان پہنچائیں گے لہٰذا بہتر یہ ہے کہ تین سال کے بعد نکل جاؤ کچھ عرصہ باہر رہو اور پھر دیکھ کے تازہ دم حالات کا متعلق کر کے پھر آ جاؤ تو تمہاری قدر بھی ہوگی لوگوں کو تمہارے کام کی مگر یہ جو چپکے رہنا ہے یہ بڑا خطاناک ہوگا میں ہر وقت یہ سمجھئے 1974 سے لے کے میں اس کو اس پہ جب کبھی ملاقات ہوئی جب کبھی کوئی موقع ہوا میں نے یہی کاکسائیں تین سال گزر گئے اب خدا کے واسطے اس کھیل کو چھوڑ کر چلنا نکلنا چاہیے اس میں صحت ہے اس میں عابر ہوا ہے مگر اس کو یہ کہنا کہ یہ کرسی چھوڑنی ہے یہ کفر سے کم چیز نہیں تھی یہ بھی حوصلہ میرا تھا اور میرا جگر تھا کہ میں اتنے کہنے کی جرت کرتا تھا میں اکثر دیکھتا تھا کہ ان کے چہرے کا رنگ فق ہو جاتا تھا مگر پھر بھی وہ برداشت کر جاتے تھے کبھی کوئی مجھے ایسا آرہ ٹیڑھا جواب نہیں دیا انہوں نے ایک مرتبہ بڑی عجیب چیز ہوئی یہ وینہ گئے ہوئے تھے اپنا چیک اپ کے لئے تو جب وہاں سے واپس آگئے مجھے سال یاد نہیں ہے سیونٹی فور ہے سیونٹی تری ہے تو جب واپس آئے وہاں سے تو یکا یک مجھے بلایا گھر پہ شام کا وقت تھا چھ بجے میں گیا یہ بھی اکیلا تھا میں بھی اس کے ساتھ اکیلا میں ہی تھے ہم دو آدمی تھے تو میں جیسے پیٹھا تو مجھ سے کہنے لگا کہ بھائی راشدی صاحب یہ لوگ مجھے ماریں گے ضرور تو تم اتنی مہربانی کرنا کہ تم سے ہو سگے تو کم از کم میری لاش کو میرے آبائی قبرستان میں لے جانا اور وہ ہی دفر کروانا اب اس نے اس طرح یقایق یہ چیز کہی کہ میں مبہوت رہ گیا یہ سوال نہیں کر سکا کہ بھائی آپ کو کون مارے گا یہ میں نہیں پوچھا مگر میں نے اس کے اس ذہنی بات کا اتنا اثر لیا کہ میں جب باہر آیا تو اپنے پی اے سے جو میری کار میں بیٹھا ہوتا اس کو کہا کہ بھائی آج یہ گفتگو ہوئیے تو یہ تم نوٹ کر لینا تاکہ یہ بات بھول نہ جائے ہم اس نے یہ بات کی اس کے بعد پھر اس نے دوسری باتیں کی کہنے لگا یہ نہ کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تم سارا وقت پالٹکس کا سوچتے رہتے ہو سارا وقت پالٹکس کرتے رہتے ہو تمہارا دماغ پھٹ جائے گا تمہاری دماغ غلطیاں کرے گا وہ تمہارے لیے بہت تکلیف دے ہوں گی اسی لیے بہتر یہ ہے کہ کام کا جو ٹائم ہو وہ کام کر کے اس کے بعد تم ریلیکس کرو دوستوں کو جو ذاتی دوست ہیں ان کو بلاؤ ان کے ساتھ ویٹھ کے گپ شپ لگاؤ اور اپنے دماغ پر سے بوجھ اتارو اور تازہ دم ہو جاؤ تو اسی لیے میرا اور ذاتی دوست کون ہے تمہارے بغیر اس لیے میں نے تم کو آج ذہمت دی کہ آؤ تم بیٹھ کے یہ باتیں کہ پھر ادھر ادھر کی وہ یہ باتیں کرتے رہے مگر اس کے کہنے کا اثر اس پہ کچھ نہیں ہوا وہ اس حد تک پالٹکس کے دل دادا تھے اور اس حد تک سیلف کانفیڈنٹ تھے وہ سمجھتے تھے کہ اپنی حشیاری اور زیرقی سے ساری دنیا کو اپنے سانچے میں وہ اپنے سانچے میں وہ ڈال سکیں گے اور ہر ایک کو ان کا تابع دار بن کے چلنا پڑے گا انسان کی مزاج کا ان کو احساس نہیں تھا کیوں کہ وہ سلور ریسپونس میں ان کی پیداش ہوئی تھی اور اس نے آرہ وقت تکلیف کا چندان دیکھا ہی نہیں تھا لہٰذا وہ بے خبر رہے ان آفتوں سے اور آخر غلطیاں کر گئے تو اب باقی جتنا عرصہ گزرا میں نے یہ دیکھا کہ ہر وقت ان کو فکر یہ لگی رہتی تھی کہ ان کی پوزیشن پریسٹیج اقتدار دباؤ تسلط جو ہے وہ ہر جگہ ہر محسوس کیا جائے وہ ہر طرف کار فرما رہے اور کوئی بھی ان کی اجازت کے بغیر پتہ بھی نہ لے مثال کے طور پہ میرے بردر انلا کے خلاف جو پی آئی اے میں تھا رپورٹ ہوئی کہ یہ بنگالیوں سے یہ بنگالی ہے اور بنگالیوں سے اس کی جو ادھر سے گزرتے ہیں ان سے یہ باتیں کرتا رہتا ہے وغیر وغیر لہٰذا اس کو پی آئی اے کی نوکری سے نکال دینا چاہیے تو میں نے کہا اب پرائی منسٹر کو اس کے بارے میں کیوں کہوں تو میں نے جو ڈیفین سیکریٹری اور پی آئی اے کا چیئر من تھا میں نے اس سے باتیں کہ بھئی ہے تو معمولی باتیں آخر بنگالی ہے جو ادھر سے گزرے گا سلام علیکم علیکم سلام کوئی تمہارے خلاف سازش تو نہیں کرتا ہے اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہاں تو کرتے تھے مگر فائل ڈسپوز آف نہیں ہوتا تھا یار تم تو اوپر اوپر کام نکلوانا چاہتے ہو اور تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میری منشاہ کے بغیر پاکستان میں ایک پتہ بھی درخت کا ہل نہیں سکتا ہے تو میں نے کہا اکس صاحب یہ کیا فرما رہے ہیں آپ نے کہنے لگا وہ تمہارے بردر انلاہ کا مسائلہ تھا بڑی سیریس بات ہے اور افسوس ایک اس کو نوکری میں نہیں رکھا جائے گا تو میں نے اس کو کہا کہ میری بیوی میری ڈاڑھی نوچ لے گی اور آپ سے بھی لڑے گی اور یہ تو پھر میرے لیے آپ کی خدمت ورہے نامشکل ہو جائے گا کیونکہ میرے لیے گھر کا جھگڑا ہو جائے گا اور اسی شام کو اس نے فائل ڈسپوز آف کر دیا میری منشاہ کے مطابق بہرحال مطلب یہ تھا کہ چھوٹی بڑی چیز جو تھی وہ بھی ان کی منشاہ کے خلاف نہیں چل سکتی تھی بہرحال مطلب یہ تھا کہ چھوٹی بڑی چیز جو تھی وہ بھی ان کی منشاہ کے خلاف نہیں چل سکتی تھی اور اتنے با خبر آدمی تھے اور ایک ظالم نے جا کے اور بھٹو صاحب سے کہہ دیا وہ بھی یہی کا سندھی تھا کہ راستی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھٹو کی حکومت چار مہینے سے زیادہ نہیں چلے گی حالانکہ یہ قطن غلط تھی اور ہر لحاظ سے یہ ناممکن تھا چار مہینہ پاور میں آنے کے بعد وہ نکالے جائے مگر اس نے کہہ دیا چونکہ ان کی ان کو یہ بات بہت خراب لگی تو وہ ان کے ذہن میں یہ رہی تو مجھ سے کہنے لگے جب وہ مجھ سے ملے ادھر تو تم تو کہتے ہو کہ میں چار مہینہ رہوں گا پاور میں میں نے کہا صاحب میں تار گیا کہ کسی بدماش نے یہ بات میں نے کہا صاحب یہ بات غلط ہے آپ یا تو یہ قرار دیجئے کہ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے جو میں اس طرح مس کیلکولیٹ کر رہا ہوں کہ چار مہینے کے اندر پرائیم منسٹر پاکستان کا فورن ڈیس میں سو جائے گا یہ ناممکن ہے اور یا تو یہ سمجھئے کہ یہ اس نے جھوٹ بولا ہے خیر وہ تو ان کے طبیعت پر سے وہ تردد مجھ سے پوچھا تمہارا خیال ہے کہ میں کتنے دن رہوں گا میں نے کہا صاحب کم از کم اگر آپ نے غلطییں نہیں کی اور ان لوگوں نے آپ کو رہنے دیا تو بیس برس آپ چل سکتے ہیں مگر وقفے وقفے کے بعد مسلسل رہنا جو ہے خطرناک ہے آؤ پھر چلے جاؤ نکل جاؤ پھر آ جاؤ تو اس سے ان کو پاور کا بے انتہا شوق تھا یعنی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ بغیر پاور کے ایک گھری بھی بیٹھنا نہیں چاہتے تھے اور میں نے محسوس کیا کہ اور یہ مجھے معلومات بھی تھی کہ ان کے ذہن پر دو شخصیتوں کا خاص طور سے اثر تھا ایک نیپولین دوسرا سویکار نو اب وہ شروع سے نیپولین کے اسٹوڈنٹ رہے تھے انہوں نے نیپولین پہ ایک بہت بڑی لیبرری بلڈ کی خان بہادر نانا نور الدین غلام علی انہیں شروع صدی میں نیپولین پہ بہت کتابیں لی تھی اور ایک لیبرری نیپولین پہ قائم کی تھی یہ لیبرری بھٹو صاحب نے خرید لی وہ نانا صاحب بیچارے بڑے ہو گئے تو انہوں نے وہ لیبرری بیچ ڈالی انہوں نے خرید لی تو معلوم یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے نیپولین کا بے انتہا مطالعہ کیا ہے اور اس کی فلسفی سے وہ متأثر تھے حتی کہ وہ اپنی چال ڈھال بھی اسی طرح بنانا چاہتے تھے کپڑے بھی اسی طرح پہننا چاہتے تھے پیچھے سے ہاتھ کر کے اور چلنا بھی اسی انداز سے کرتے تھے اور بھرحال وہ نیپولین کے بے انتہا کائل تھے وہ دفتر میں ٹیبل بھی ایسا ہی رکھا تھا جیسا نیپولین کا ہوتا تھا گھر بھی فرنچ اسٹائل میں ڈیکوریٹ کیا تھا اور ان کے گفتگوں کے اور سوچنے کے انداز بھی فاتحانہ ہوتے تھے جس طرح نیپولین کے ہوتے تھے اور پھر سویکارنو سویکارنو ان کا آئیڈیل تھا ان کا دوست بھی تھا ذاتی طور اور سویکارنو کی طرح یہ بھی پاور کے بے انتہا شوقین تھے اور جس طرح سویکارنو کوکیئی چیزیں کرنی پڑیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیئے تھی وہ جب پاور کا کویسٹ ہوتا ہے تو آدمی کچھ بے خبر سا ہو جاتا ہے تو یہ کیفیت تھی پاور اگر پاور کی خاطر آدمی لے اور اپنی پذیرائی اور اس لیے کہ اللہ کے بندے میرے غلام بن کر رہے ہیں تو وہ پاور حاصل کرنا خطرناک ہوتا ہے پاور کے ساتھ انسان کو کچھ خدا ترسی کچھ کلندری بھی ہونی چاہیے وہ اگر ملے تو خدمت کے لیے تھوڑا بہت کر لو اور اگر نہیں تو اس کے لیے پیچھے دیوانہوار چلنا جو ہے وہ خطرناک ہوتا ہے آدمی سے بڑی غلطییں ہو جاتی ہیں اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاور کے بغیر کلندری کے جن لوگوں نے پاور کے حصول کی کوشش کی وہ ہمیشہ تباہ ہوئے لیجیے جولیس سیزر سے اس کے انتہا کس طرح ہوئی کلیوپیٹرا کی کس طرح ہوئی یہ اسی نیپولین کی کس طرح ہوئی ہٹلر کی کس طرح ہوئی مسولینی کی کس طرح ہوئی یہ جتنے تاریخ کے شخصی حکمران گزرے ہیں وہ جب پاور سے روحانیت علاہدہ ہو جاتی ہے اور خدمت کا جذبہ اور وہ کلندرانہ جو لاپرواہی ایک قسم کی استقناہ ہوتی ہے جب وہ علاہدہ ہو جاتی ہے تو انسان سے بہت غلطییں ہوتی ہیں اور آخر وہ اپنے اوپر ہلاکت لاتا ہے یہ انکرومہ تھا آپ نے دیکھ لیا قوم کا نجات دہتا تھا مگر اس نے اپنی ڈکٹیٹری چلائی تو نتیجہ جو نکلا وہ ایدی امین تھا تو اس قسم کے لوگ جو تاریخ میں پیدا ہوئے ہیں مثلا شاہ ایران کا یہ جو پاور کے اشاق ہیں جب ان کی زندگی سے روحانیت اور خدا ترسی اور ایک قسم کا استغناہ علاہدہ ہو جاتا ہے تو پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے خود ان کے لئے انسانوں کو تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے مگر آخر میں خود ان پہ ضرب پڑتی ہے تو میرے خیال میں بھٹو صاحب مرعوم ذرا حد سے زیادہ پاور کے اشاق تھے اور وہ پاور ہر حال میں اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے اور ان کو اپنے قوت پر اور اپنی ذہانت پر اس حد تک بھروسہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے بغیر کسی کی محتاجی کے وہ حکومت چلا سکتے ہیں اور بغیر دوستوں کو بغیر کسی سے دل کا راز بتائے ہوئے بغیر کسی کا مشورہ لیے ہوئے یہ کام چلا سکتے ہیں تو یہ ان کی کمزوری تھی اللہ بخشے ان کو مگر میرے خیال میں یہ بات ٹھیک نہیں تھی میں نے ان سے پہلے تو ان سے یہ کہنا کہ پاور چھوڑو یا پاور چھوڑنا اچھی بات ہے کبھی کبھی وقفے وقفے کے بعد اور تازہ دم ہو کے پھر آنا مناسب ہے یہ جرت کسی کو نہیں ہوتی تھی مگر میں نے دبی ہی زبان میں چار پانچ پہ عاشق نہیں ہونا چاہیے اور جتنا آپ پاور کے پیچھے دوڑو گے وہ آپ سے دور بھاگے گا جتنا اس کو ٹھکرا ہوگے اتنا وہ آپ کے پیچھے لگا رہے گا اور خاص طور سے میں نے ان کو سریع کہا جب تین سال گزرے تو میں نے ان کو کہا اب جناب وقت آ گیا ہے کہ آپ مہربانی کر کے کچھ عرصے کے لئے پاور سے الہدہ ہو جائیں تا کہ لوگوں کو آپ کے بارے میں سوچنے کا موقع ملے اور آپ کو بھی اپنی لائف پر سوچنے کا موقع ملے اور پھر دیکھ کے پھر اگر کھیل چلتا ہوا ہوگا تو آپ پھر آسانی سے آ سکتے ہیں مگر میں نے دیکھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ میری غالباً بدنیتی ہے کہ میں شاید یہ برداشت نہیں کرتا ہوں کہ میرا ہمسائے کے پاس اتنا پاور ہو حالانکہ ایسی کوئی حالت نہیں تھی میں نے پاور کو ایک معمولی چیز سمجھا بارہا اس حاصل کیا اور پھر اس کو ٹھکرا کے میں چھوڑ دیا میں مجھے اس ملک میں اچھی بڑی بڑی جگہیں ملی میں پراونس کا منسٹر تھا اور بڑا طاقتور منسٹر تھا سینٹر میں بڑا طاقتور منسٹر تھا امبیسیڈر تھا ایڈوائزر تھا اور اس سے زیادہ میرے جیسے احسیت کے آدمی کے لیے اور کیا چاہیئے تھا مگر میں اس کے پیچھے بلکل دیوان ہوار نہیں چلا حاصل کیا اور کوئی مجھے نکالے اس سے پہلے میں چھوڑ کے چلا جاتا تھا اس کو ٹھکرا تھے یہ میری ٹریڈیشن رہی تھی کہ میں کہیں مستقل چمٹے رہنے کی خاش میں نہیں کی تو میں یہ فلاسفی ان پہ بھی امپریس کرنے کی کوشش کرتا رہا مگر وہ سمجھتے تھے کہ غالباً یا میری بدنیت یا میں بزدل ہوں یا میں امک ہوں کہ میں ایسی چیزیں کرتا ہوں حالان کوئی گستاخی نہیں کرتے تھے مجھے بڑے احترام کرتے تھے اور اپنے چہرے سے کوئی اپنی کرختگی نہیں دکھاتے تھے مگر پھر بھی وہ بات میری وہ نہیں مانتے تھے اب ایک بات میں نے محسوس کی ہے کہ حد سے زیادہ پاور جب آتا ہے تو انسان بے انتہا مس کیلکولیٹ کرتا ہے بڑی غلطییں کرتی ہیں جو آخر میں اس کے ہلاکت کا باعث ہوتی اب مثال کے طور پہ میں بھٹو صاحب مرہوم کی چند باتیں میں عرض کروں گا جن کے بارے میں ممکن ہے کہ مستقبل کا مورخ یہ فیصلہ کرے کہ یہ ان کی غلطیاں تھی اب مثال کے طور پہ انہوں نے یہ خیال کیا بھٹو کہ وہ اپنی ہشیاری سے اور ذہانت سے انسان کی فطرت کو بدل سکتے ہیں اور اپنی منشاہ کے مطابق ان کو اپنے مولڈ میں ڈھال سکتے ہیں یہ ان کی سب سے پہلے غلطی تھی دوسرا یہ کہ وہ مسلمان قوم کی تاریخ سے بلکل بے خبر تھے تیسری یہ بات کہ جن سے اس نے بھائی چارہ کیا تھا بنگال کے علاہدہ ہونے کے بعد ان کی فطرت کو اور ان کے پاسٹ کو اور ان کی نفسیات کو وہ نہیں جانتے تھے ان کی میٹھی میٹھی باتوں پہ وہ آ جاتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ ہر آدمی کی ایک قیمت ہے اور میں قیمت دے رہا ہوں تو وہ کیوں مجھ سے خفا ہوں گے حالانکہ ان کی فطرت کا تقاضی یہ تھا کہ کسی شخص کو وقت ایک خاص معین وقت سے زیادہ رہنے نہ دیا جائے تاکہ وہ اتنا مضبوط نہ ہو جائے کہ ہماری تک پرواہ نہ کرے وہ ہمیشہ جو لیڈر ہو وہ زخمی رہے اور محتاج رہے تو یہ ان سے غلطی ہوئی کہ جن لوگوں سے بھائی چارہ کیا ہوا تھا اور جن کے آسرے پہ اور میجارٹی کے بلبوتے پہ وہ حکومت بنائے ہوئے تھے وہ ان کی نفسیات نہیں جانتے تھے ان کا پاسٹ نہیں جانتے تھے کہ وہ پندرہ مہینے سے لے کے تین سال سے زیادہ کسی کو آج تک اس وقت تک سوا ایک ایوب خان کے جو بے اپنی فوج کے بلبوتے پہ رہا تھا مگر جیسے ہی وہ کمزور ہوا اس کی بھی جڑ نکال ڈالی تو انہوں نے پندرہ مہینے یا تین سال سے زیادہ کسی کو رہنے نہیں دیا دا تو یہ فیکٹر جو ہے یہ ان کی نگاہ سے اجھل رہا اس کو انہوں نے اہمیت نہیں تھی یہ بھی ان کی شدید غلطی تھی تیسری یہ کہ ان کے کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے باقی سب سے بگار دیا بلوچستان پہ فوجی چڑھائی کی کیونکہ بلوچستان نے کچھ زیادتی کی تھی پنجابیوں کو نکال دیا تھا اور وہ اپنی شیخی پگھارتے تھے تو ان پہ فوج کی چڑھائی کی ولی خان والوں کو جیلوں میں ڈال دیا اور سندھ کو تو اپنے جیب میں سمجھتے تھے اس لیے اتنی پرواہ نہیں کرتے تھے بہرحال تو انہوں نے ساری دنیا سے یعنی پاکستان کی دنیا سے انہوں نے بگاڑا پھر بھی میرے خیال میں وہ کامیاب ہو جاتے اگر وہ بین الاقوامی سطح پہ وہ غلطیاں نہیں کرتے اب ان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے ایک تو امریکہ سے بگاڑا اور امریکہ کے صحیح طاقت کا اندازہ انہوں نے نہیں کیا ان کو یہ احساس نہیں رہا کہ امریکہ کی لابی اس ملک میں کس حد تک مضبوط ہے تو اس نے امریکہ کی طاقت کا اندازہ نہیں کیا اور اس سے بگاڑا اب بگاڑنے کا سبب کیا ہوا سب سے پہلے انہوں نے یہ ایٹم بام اور اسلام ایٹم کا یہ شور شر پیدا کیا اب یہ چیز مخفی ہونی چاہیے تھی اور نرمی سے ہونی چاہیے تھی انہوں نے اعلان شیلان کیے اور ایسا امریکہ کو لرز برندام کر دیا گویا اسلام اکبام اور وہ بھی گدافی کے مدد سے بن رہا ہے اور وہ آج نہیں تو کل بن جائے گا تو امریکہ میں انہوں نے یہ ڈر پیدا کیا وہ سمجھتے تھے کہ اس لئے امریکہ جھک کے میرے پاؤں پہ پڑے گا مگر یہ غلطی تھی امریکہ بہت بڑی طاقت ہے اور نہ صرف یہ پھر انہوں نے یہ اسلام ایک کانفنس انہوں نے بلائی یہ بادشاہ اور پریزیڈنٹ اور یہ سارے دنیا جہان کے اسلامی ان کو جمع کیا اور اب یہ ان کا خیال تھا جنریٹ کر رہے ہیں مگر ان کو دوسری سائیڈ کا احساس نہیں رہا کہ مغربی طاقتوں نے کبھی ساری تاریخ کے اندر مسلمانوں کے اتحاد کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا ہے کوئی تحریک اسلامی استحقام کے لئے یا اسلامی اتحاد یا گانکت کے لئے جو بھی بنی اس کی مغرب نے مخالفت کی اب یہ تو مغربی سوچ اور مغربی مفاد کے قطن خلاف تھی کہ جتنے مسلمان طاقتیں ہیں قوتیں ہیں ان کو کٹھا کریں اور پھر ان کا لیڈر ایک بھٹو صاحب جیسا شخص بن گئے غالباً میں نہیں کہہ سکتا مگر میرا جہاں تک اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ غالباً امریکہ نے سوچا کہ یہ کٹھاب کرے گا سارے اسلام کو اور ان کے پاس یہ ایٹم بم بھی بنا رہا ہے پھر ان کے پاس دولت اسلامی ممالک کے پاس بلکل بے تہاشا ہے اور سوچ میں بھی بھٹو صاحب کے مقابلے میں وہ اتنے تیز نہیں ہیں لہذا وہ لازمان اس بھٹو صاحب کی قیادت میں وہ چلیں گے اور یہ جانتے تھے کہ یہ طاقت جو اب ڈیولپ ہو رہی ہے یہ آگے چل کے ان کے جو سپر پاورز کا معاملہ ہے ان کو ان بیلنس کر دے گی بھٹو صاحب کا پریٹینشنس یہ سہی یا کلینس کہیے وہ لیفٹسٹ طریقے کے تھے امریکہ سے میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ کئی سال پہلے سے انہوں نے کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئی تھی تو اس کا جھکاو جو تھا وہ چائنہ اور ریشہ کے طرف تھا تو امریکہ نے یہ بھی سمجھا کہ یہ سارا یہ جو اسلامی پاور ہے اس سارے کو یہ لے کے اور لیفٹسٹ کیمپ میں یہ جا سکتا ہے اگر یہ گیا تو سارے ورلڈ پالیٹکس کو انبیلنس کر دے گا لہٰذا اس کا استخراج جو ہے وہ ان کی عالمی مسئلہتوں کے این مطابق ہوگا تو اب حمد تھوڑی غصہ بہت مارکہ وندی نیت زندی میں کہتے ہیں اب پاکستان کا پرائیم منسٹر عجیب غریب لوگوں سے بھائی چارہ ان کے آسرے پہ یہ ورلڈ پاورز کو چیلنج دینا اور پھر کرنے سے زیادہ بولنا یہ میرے خیال میں انہوں نے اندازہ نہیں کیا اور ایک مرتبہ کسنجر آیا تو وہ میرا خیال ہے وہ کسنجر اس لیے آیا کہا کے خود دیکھے کہ واقعی یہ بھٹو صاحب کیا کر رہے ہیں اور آیا بھٹو کو کلٹیویٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں یہ اپنا بن سکتا ہے یا نہیں یا یہ ہمارا کبھی نہیں بنے گا اور اس لیے ہم اس کو اپنا دشمن قرار دیں میرے خیال میں ان کی جو باتیں ہوئیں وہ کسنجر نے وہ تو بہت بڑا دنیا کا عظیمشان ڈپلومیٹ تھا اس نے ان کی تعریف بکر دی ایک تقریر ڈینر کی تقریر پر سنتے اور کہا کاش تم امریکہ میں ہوتے اگر تم امریکہ میں ہوتے تو ہماری پالٹکس ساری کو اپسیٹ کرتے اگر تمہارے جیسا تقریر اور حالانکہ یہی خطرے کا احساس تھا کسنجر صاحب کو اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ بھٹوں سے نہیں بنے گی لہذا اس سے جان چھڑانا ہی بہتر رہے گا نہیں تو ایشیا کی اور تھرڈ ورلڈ کی اور اسلام پالٹکس ساری جو ہے یہ امریکہ کے گلے میں پڑ جائے گی تو اب یہ چیز استحصر کو آواد کیا جا سکتا تھا اگر آدمی تحمل سے سوچ سے چلے مگر غالباً مرہوم بڑی تیزی سے چلے اور اپنے کو جتنا وہ خطرہ بن سکتے تھے امریکہ کے لیے یا ورلڈ پالٹکس کے لیے اس سے زیادہ وہ اپنے کو بھڑا چڑھا کر اور ایک خطرناک چیز ثابت کیا جس وجہ سے ان کے یہ دشمن بن گئے اب میں نے کسنجر کی وزٹ کے بعد اچھا میں ایک بات ارز کہتا ہوں کہ میں نے یہ ایٹم بازی کی بات جو تھی اس کی شدید مخالفت کی میں یہ اسلام کانفرن جو لاہور میں اس نے کی اس کے بھی سرطاپا خلاف تھا حتی کہ میں نے انکار کر دیا کہ میں اس میں بطور ڈیلیگیٹ تو تھوڑی بطور ایک وزٹر کے بھی شریک نہیں ہوں گا چنانچہ میں ادھر گیا ہی نہیں کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ اتباہی کا پیش خیمہ ہوگا اور تو یہ میں نے محسوس کیا تھا کہ یہ بڑی عظیم شان غلطی ہیں اور اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا تو بھٹو صاحب اگر اس کھیل کو ذرا تحمل سے کھیلتے تو غالبا پھر بھی بچ جاتے مگر کچھ عرصے کے بعد اسلامی کانفرنس کے بعد ہم نے دیکھا میں نے خصوصا محسوس کیا اب بولتا میں سکتا نہیں تھا محسوس میں نے کیا کہ فارن پاورس کے ایجنٹ جو ہیں وہ بھٹو کو نکلوانے کے لیے اور اسے غلطی کروا کے اس کو ختم کروانے کے فیصلہ کر چکے ہیں اور میرے ساتھ کام مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں ان کو چیلنج کر سکوں اور پھر یہ چیزیں جو محسوس کی جاتی ہیں ان کے لیے ایویڈنس نہیں ہوتی ہے آپ آپ نفسیاتی طور محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے یہ بات نہیں ہونی چاہیے ان لوگوں نے آخر مجھ پہ جب میں کھل کے ایک اسٹیج کے بعد بولنے لگا کہ بھئی یہ تم اس کو ہلاکت کی طرف لیے جا رہے ہو تو وہ کہتے تھے کہ تم پرافیٹ آف ڈوم ہو مجھ پہ نام رکھا تھا پرافیٹ آف ڈوم کیونکہ میں محسوس کر رہا تھا کہ یہ غلط طریقے لیے جا رہے ہیں مثلا یہ الیکشن کا مسئلہ تھا ساری پلیننگ انہوں نے بھٹو صاحب نے اس گروپ کے حوالے کر دی تھی جو میں سمجھتا ہوں کسی نہ کسی طرح سے وہ فارن ایجنٹ تھا اور انہوں نے الیکشن کا پلیننگ اس طرح بنایا کہ اس میں زیادتیاں ہوئیں گوئے کہ اتنی نہیں جتنی اپوزیشن نے ان کو چیزوں کو مشہور کیا یا اچھالا اتنی نہیں ہوئی تھی مگر پھر بھی ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیئے تھی آوائد ہونی چاہیئے تھی مثلا کیا ضرورت تھی جو وہ اباسی مولانا لارکانے میں کھڑا ہوا بھٹو کے خلاف تو اس کو اغوا کر کے لے گئے اور جا کے چھپا کر رکھا میرے خیال میں اس کو پانچ دس ووٹ بھی نہیں ملتے تو یہ گناہ بے لذت تھا اس قسم کے کوشش یہ ہوئی کہ ویڈاوٹ اپوزیشن آئے یہ وڈیرے شریروں نے افسروں سے بندوبست کر کے بھٹو صاحب کے زیر سایا اور بیس پچیس تنہا سندھ میں سے اناپوز آئے یہ ان کو وڈیروں پہ یہ مصیبت تھی کہ وہ خرچ کیوں کریں جب بھٹو کی گاڑی چل رہی ہے تو کیوں نے اس کا فائدہ اٹھایا جائے ہم افسروں کو استعمال کر کے اور خلاف قانون حرکتیں کریں بھٹو صاحب کے نام پہ اب میں نہیں کہتا کہ بھٹو نے کہا کہ یہ کرو میرا خیال ہے کہ بھٹو اس حد تک جانا نہیں چاہتے تھے اور مثال کے طور پہ میں پاکستان نیشنل سینٹر کا چیئر من تھا میرے پاس کوئی ساٹھ کے قریب ویہیکل تھے گاڑییں تھیں جن میں لاؤڈی سپیکر بھی تھے اور ریڈیو بھی تھا اور یہ بہت بڑا بندوبستہ اور اب یہ ساٹھ گاڑیاں اس طرح کی ایکوپٹ جو تھی وہ الیکشن کے لیے بہت کار آمد ہو سکتی تھی اور اگر یہ استعمال ہوتی تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا مگر میں نے سمجھا کہ یہ غلط بات ہے میں نے انکار کر دیا اور میں نے لکھ بھیجا کہ مجھے افسوس ہے کہ یہ سرکاری گاڑیاں ہیں ان کو الیکشن میں میں پرائیم مینسٹر کے لیے نہیں دے سکوں گا تو بھٹو صاحب نے کہا کہ یہ جو فیصلہ ہے آپ کا یہ بلکل صحیح ہے اور یہ گاریاں الیکشن میں استعمال نہیں ہونی چاہیے تو میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی خدا ترسی سے ان کو صحیح مشورہ دیتا تو ان کے نام پر اتنی زیادتیاں نہیں ہو پاتی جتنی ہوئیں حالانکہ میں پھر بھی کہتا ہوں کہ الیکشن منتخب کروا کے آئے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑا نتیجہ ہوئی تھا مگر ایک قسم کی فضاء خراب ہو گئی اور وہ جو انٹرنیشنل ایجنٹ بھٹو کو بدنام کر کے اور زلیل کر کے اور نکلوانا چاہتے تھے ان کو یہ موقع مل گیا کہ یہ سیچوئیشن کریئٹ کر کے اور اس کو آگے ایکسپلائٹ کریں ان کی کمزوری کے لیے تو ان لوگوں نے پہلے ہی تیہ کیا ہوا تھا یہ جو ایجنٹ تھے فارن وہ تیہ کیا ہوا تھا کہ جب بھٹو گرنے لگے گا تو یہ ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں گے اور یہی ہوا کہ انہوں نے خود الیکشن میں کھڑے ہونے سے انکار کر دیا ارے بھائی جب تم اس حکومت کے منسٹر ہو اور اس حکومت کے دست راست ہو الیکشنوں کے منیجر ہو یہ سب کچھ ہو تو پھر تمہارا کھڑا نہ ہونے کی اور اس وقت سٹنگ میں منسٹر بھی ہو تو یقائق تمہیں منسٹری سے نفرت کیوں ہو گئی تم کھڑے کیوں نہیں ہوتے ہو بھٹو صاحب نے یہ بھی سوچ نہیں کیا انہوں نے اپنے کو آزاد رکھا اور جیسے ہی الیکشن کا ریزلٹ نکلا وہ بھاگ گئے باہر جا کے نوکریاں لیں باہر یورپ میں خدا جانے امریکہ میں یا کہاں لیں باہر آر اب یہ ایجنٹ کہاں کہاں تھے اب میں تو صرف وہی جانتا تھا جو میرے ساتھ کانٹیکٹ میں آتے تھے اور انفرمیشن سے تعلق رکھتے تھے یہ تو مجھے معلوم نہیں رہا کہ اور کہاں کہاں یہ ایجنٹ جو ہیں مخالف لابی کے یہ پھیلے ہوئے مگر معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اچھی طرح سے کام کیا ہر جگہ وہ سرائط کر گئے ہر جگہ وہ گھس گئے حتیٰ کہ نیچے سے بھٹو صاحب کی جڑ کو قطن اکھار دیا انہوں نے اب جب ہم بھٹو مرہوم کی مسٹیکس کا ذکر کر رہے ہیں ایک یہ چیز بھی میں بتاتا چلوں کہ اس شخص میں یہ احساس نہیں رہا تھا کہ وہ ایک چھوٹے صوبے کے نمائندے ہیں اس کی بنیاد جو ہے سندھ میں اور سندھ بالکل چھوٹا صوبہ ہے اور آخر بڑے بڑے صوبے جو تھے بڑی بڑی طاقتیں بڑی بڑی پارٹیاں بڑے بڑے elements اور اناثر وہ سیاسی رہا تھا تو یہ بھی ان کی جو تھی وہ کمزوری تھی اور پھر جس طرح میں بار بار کہتا رہا ہوں وہ آدمی کو پچان نہیں سکتے تھے اپنے اوپر اتنا اعتماد تھا کو سمجھتے تھے کہ جس میں میری نظر پڑ گئی بس وہ بالکل موم بن جائے گا حالانکہ انسان بڑی بلا ہے اور وہ فائدہ بھی اٹھائے گا exploit بھی کرے گا اور اندر ہی اندر میں اس میں resentment پہ پیدا ہوتی رہے گی کہ یہ کیوں اس position میں ہے اور میں کیوں نہیں ہوں تو انسان میں ایک قسم کی resentment جو ہے وہ پیدا ہوتی رہتی ہے تو یہ مختلف factors تھے آخری دنوں میں بھٹے صاحب کی غلطی یہ ہوئی کہ مثال کے طور پہ اگر وہ جیسے ساتھ مارچ کو election ختم ہوا central assembly کا اور اپوزیشن نے ہلڑ شروع کیا بائیکارٹ کیا اگر اس وقت وہ پورے طور سے اچھے طور سے concentrated طور سے وہ اس راو کو روکنے کی کوشش کرتے تو غالباً کامیاب ہو جاتے مگر انہوں کی پالیسی فس فس ہی رہی باتیں بھی کرتے رہے دلاسیں بھی دیتے رہے نربی بھی کرتے رہے آگے بھی بھڑتے رہے مارشلہ بھی لگاتے رہے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ کوئی determination نہیں ہے جب politician کے بارے میں یہ تاثر ہو جائے کہ اس میں determination نہیں ہے اور یہ جو کہتا ہے وہ کر بھی سکتا ہے تو پھر وہ بے اثر بن جاتا ہے اور بڑا سخت reaction ہوتا ہے اس کے خلاف تو یہ کھیل جو تھا یہ چلتا رہا مارچ سے لے کے اور جولائے تک شروع جولائے پانچ تاریخ ہو گئے تو اس حصنہ میں یہ ظاہر ہو چکا تھا کہ foreign powers کام کر رہے ہیں اب یہ بالکل indication ہم جو باہر بیٹھے ہوئے تھے ہم کو ظاہر تھا یہ بات کہ یہ کوئی باہر کا ہاتھ کام کر رہا ہے مثال کے طور پہ ایک دن میرا خیال ہے یہ وہ دن تھا جس دن انہوں نے national assembly میں جا کے تقریر کی تھی کہ میرے خلاف یہ کانسپرسی جو ہے یہ دیسی نہیں ہے یہ غیر ملکی ہے تو اس دن کی میں بات کر رہا ہوں دوپہر سے پہلے میں کسی سلسلے میں کسی کام سے ان کے پاس گیا تو یہ بات نکلی اور یہ باتیں نکلتی رہی کہ اس میں یہ جو کانسپرسی میرے خلاف ہو رہی ہے یعنی بھٹو کے خلاف وہ دیسی نہیں ہے اس میں باہر کے ایلیمنٹ سے ان کا پیسہ چل رہا ہے ان کا اثر چل رہا ہے ان کا انٹریج چل رہا ہے ان کے ایجنٹ ایکٹیو ہیں وغیر وغیر تو یہ اٹھے اور اسیمبلی میں جانے لگے تو میرے طرف دیکھ کے اور کہنے لگے آج تقریر کر رہا ہوں اور اپنے گلے پہ میں چھری پھرا رہا ہوں اور یہ انگلی لے کے اور اپنی گردن پہ پھرائی کہ اس طرح میرا حال ہوگا اور آج بس جا رہا ہوں تو پھر وہ اسیمبلی میں گئے اور وہاں اس نے جا کے وہ امریکنز کے خلاف بولے اور کہ یہ اس نے تقریبا تین چار مہینے ضائع کیے وہ کھیل کھیلتا رہا اور کسی determination کے ساتھ اس نے کام نہیں کیا حالانکہ اگر politician ایک psychological time پہ وہ quick judgment اور decisive فیصلہ نہیں کرتا ہے تو وہ ہلاقت میں مبتلا ہو جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ وارٹرلو میں نیپولین پہ پائلز کا حملہ ہوا تھا اس دن وہ جب اپنی فوج کو instructions دے رہا تھا تو اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا تو اس نے پھس پھسی چیزیں کی اور غلط guidance دی نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی شکست ہو گئی وہ decisive نہیں تھا تو یہی حال ان کا بھٹو صاحب کا بھی ہوا اور آخری دنوں میں یہ امید اور بھیم میں رہے یہ آسرہ تھا ان کا یہ ہوگا پھر وہ یہ ہوگا پھر میں بچ جاؤں ہوں گا میں مجھے تو صاف نظر آ رہا تھا کہ اب خاتم آئے میں اسے چوبیس جون کو ملا آخری آخری مرتبہ چوبیس جون یہ اپنے بیڈ روم میں تھے اور میں ادھر ان کے بیڈ کے قریب جا کے بیٹھا اور میں نے ان کو کہا کہ میں آپ سے منت کرتا ہوں کہ آپ مہربانی فرما کر اور آج اسیمبلی میں جائیے اور جا کے اعلان کیجئے کہ صاحب میں مصطفی ہو جاتا ہوں میں نے آپ کی خدمت پانچ سال کی اب میں بھی میری تو میں حاضر ہوں گا مگر میں نے بھی کیا ہے اب میں تھک گیا ہوں اب مجھے اجازت دیجئے آپ نے مہربانی کہ دوبارہ مجھے پرائیم منسٹر منتخب کیا اب میں شکریہ کے ساتھ یہ آپ کی دی ہوئی چیز پھر آپ کے حوالے کرتا ہوں آپ جس کو چاہیں آپ دے دیں میں نے کہ یہی ایک راستہ ہے بچنے کا اس کرائیسز میں سے نہیں تو کرائیسز بہت بڑھ گیا ہے اور تم خواہ مخواہ قوم کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرو اور تم نہیں نپر سکتے ہو تمہارا جو فوج ہے تمہاری جو لشکر ہے یعنی پولیٹیکل پارٹی تمہاری ان میں یہ سکت نہیں ہے کہ وہ کوئی حد سے زیادہ لائلٹی دکھا سکے تو تم اس آسرے پہ تم دریا میں مت کودو انہوں نے خموشی سے ان پہ بلانکیٹ پڑا ہوا تھا خموشی سے سن رہے تھے میری تقریر اور بیگم نصرت بھٹو بھی اسی وقت بیٹھی ہوئی تھی اسی کمرے میں اور کافی غالبا بنا رہی تھی وہ میری بکوا سن رہی تھی اور میں زور دے رہا تھا کہ تم استفاد ہو اور ساری بات سے بج جاؤ مگر اس شخص نے میری بات بلکل نہیں مانی اس سے پہلے ایک اپوزیشن کا لیڈر میرے پاس آیا اور میں نے اس کو کہا بھائی افراد آتے جاتے رہیں گے ملک بڑی چیز ہے ایسی کوئی چیز نہ کرو کہ خود ملک کسی کرائیسز میں پھنس جائے اور اس کے نقصانات بہت سخت ہیں تو اس نے کہ بھائی یہ تقریر تم اگر پہلے کرتے تو ٹھیک ہے اب تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ بھٹو کو نکالا جائے گا زبردستی نکالا جائے گا اگر ہوائی جاز میں بیٹھ کے جائے گا تو اس کے پیچھے ہوائی جاز چھوڑے جائیں گے اور اس کو مار گرایا جائے گا نہیں تو جیل میں اس کو ڈال کے رگڑ رگڑ کے اس کو مارا جائے گا اب یہ فیصلے ہو چکے اب میں ان چیزوں کو کہاں روک سکتا ہوں وہ ایک چوٹی کا لیڈر تھا تو میں نے بھٹو کو یہ بات بھی بتائی میں نے اس کو کہا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور بات جو ہے یہ نازک ہے تو بھٹو کا ری ایکشن یہ تھا کہ ہاں اس کو آثرا دیا ہوگا کہ سندھ کی گورنر ہی اس کو دیں گے بس اور کچھ نہیں بولا مگر وہی اپنی چال پہ چلتا رہا تاکہ معاملہ پانچ جولائے تک پہنچ گیا اور اس کے بعد تو جو کچھ ہوا وہ آپ سب کو معلوم ہے اب یہ اتنا بڑا وسیع میدان ہے اب سات سال کی کہانی ہے اب میں مختصرا نہیں عرض کر سکتا ہوں اب حد سے زیادہ تو میں نہیں جا سکتا یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر بھٹو غلطیاں نہ کرتا اگر بھٹو کی قیادت پاکستان کو مجسر ہو جاتی اور اگر بھٹو کی یہ پالیسیاں کامیاب ہو جاتی اور یہ انٹرنیشنل پالیٹکس کے ساتھ کنفلکٹ میں نہیں آتا تو پاکستان دنیا کی ایک زبردست طاقت بن کر اور اُبھرتا اور سامنے آتا مگر قدرت کو یہی منظور تھا کہ بھٹو کی ٹریجری ہو جائے اور حالات دوسرا رخ سے اختیار کریں اب بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کا لگابان ہے اور وہی یہ اپیسوڈ بھی ختم ہو گیا آخر میں دو چار باتیں بھٹو صاحب کی خصوصیات کے بطل جو میرے علم میں ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں اس آدمی کی میمری جیسے نیپولین کی میمری کو کاربن میمری کہا جاتا تھا ایسی میمری اس آدمی کی تھی نمبر دو یہ ساری رات کام کرتا تھا سیادہ سے زیادہ دو تین گھنٹے سوتا تھا اور پھر ساری رات فائل ڈسپوز آف کر کے امبار ہر چیز پہ خود نظر ہر چیز کی مارجن پہ نوٹ اور پھر صبح کو نہا دھو کے پھر یہ نو بجے پورے دفتر میں آ کے تازہ دم بن کے بیٹھ جاتا تھا ایسا محسوس ہوتا تھا جیسا یہ ساری رات اس نے شخص نے آرام کیا ہے اور پھر ملاقات ہیں پھر کیبینٹ کی میٹنگ ہیں اور یہ ساری چیزیں جو تھی وہ کرتا رہتا تھا یعنی اس کا جسم جو تھا وہ گویا پتھر کا تھا دوسری چیز جو میں نے ان میں دیکھی وہ یہ کہ وہ ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے تھے اب پالیٹیشن کے لیے ضروری ہے کہ ڈیویجن آف لیبر ہونی چاہیے ہر ایک کے موں میں تھوڑی سی چیز ڈال دینی چاہیے تاکہ ہر ایک وہ سیٹسفائیڈ رہے مثال کے طور پہ اس نے پنجاب میں بڑی دخل اندازی ہاں کی پنجاب کی پالیٹکس میں اور کبھی چیف منسٹر کو نکالتا تھا کبھی گورنر کو ڈسمس کرتا تھا ایک مرتبہ ایک موقع پہ مجھے اس نے فوراں لاہور میں بلایا اس زمانے میں بات چل رہی تھی کہ کھر کو نکالا جائے گورنری سے اور اس کی جگہ پہ کون مقرر کیا جائے آخر میں اس نے نواب بہاولپور کو گورنر مقرر کیا مگر میں اس موقع پہ میں لاہور میں موجود تھا ان کے بلاوے پہ میں گیا ہوا تھا تو اس نے مجھے اپنی خواب گاہ میں مجھ بلایا اور مجھے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ کرائی سزہ میں گورنر کو نکالنا چاہتا ہوں اور تمہاری کیا رہا ہے میں جب ان کے پاس اندر جا رہا تھا تو راستے میں میں سیکریٹری کہ یہاں سے جب گزرا ان کا ٹائپسٹ تو میں نے دیکھا کہ وہاں نئے گورنر کے تقرر کے بارے میں وہ وارنٹ آف اپائنٹ میں جو تھا وہ ٹائپ ہو رہا تھا تو اور اس پہ ایک غلط آدمی کا نام لکھا جا رہا تھا یعنی ایک آرچ انٹریگر جو جس میں انٹریگر کرنے کی تو صلاحیت تھی مگر وہ آدمی ٹھیک نہیں تھا اور قطن غلط آدمی کسم کا آدمی تھا اس کا نام میں نے دیکھا اب جیسے میں بھٹو صاحب سے اندر جا کے کمرے میں ملا میں نے ان کو کہا کہ دیکھو تمہاری بنیاد جو ہے وہ پنجاب ہے تمہیں تمہیں چھوٹے صوبوں کو تو بگال رکھا ہے اب ہو اب تم اس کو گورنر کو تم نکالنا چاہتے ہو اب ایک غلط آدمی کو تم میں سمجھتا ہوں تم منتخب کروگے تو جو بدنام پہلے ہی ہو چکا ہے کالابا کے زمانے میں اب اس کو تم گورنر کروگے تو پنجاب اپنی بلکل توہین سمجھے گا اور بڑی بیزتی سمجھے گا لہٰذا بہتر ہے کہ اس چیز پہ غور کرو خیال کرو ایسا جلد بازی سے کام نہ لو تو میں نے دیکھا کہ وہ کچھ کیونکہ ان کی رائے اور میری رائے میں اختلاف تھا تو وہ کچھ برہم ہوئے میں نے ان کو کہا مجھے یاد ہے کہ خشامدی لوگ جو ہوتے ہیں وہ مالک کی مرضی کو سامنے رکھ کے اور وہ چلتے ہیں میں نے ان کو ایک واقعہ ان کے چچا کا بتایا میں نے کہا ولی رسول باشخان مرہوم وہ بہت ہی اچھا آدمی نیک آدمی مگر قدر خشامد پسند ہوتا تھا تو ان کے ملازم ہر روز ان کو عمق بنانے کی کوشش کرتے تھے مسال کے طور پہ صبح کو آتے تھے جب محفر لگتی تھی اور جو خشامدی اس کو بنانا چاہتے تھے وہ بولتا تھا کہ سائیں آپ رات کہاں تھے تو کہتا تھا کہ میں کہاں تھا کہنے لگا سائیں اب آپ ہم سے کیوں بات چھپاتے ہو آپ رسول اللہ کی دربار میں نہیں تھے رات میں نے آپ کو دیکھا تو وہ مرحوم کہتے بے وقوف ایسی باتیں ظاہر نہیں کی جاتی ہیں تم یہ لوگوں کو کہتے ہو ارے اس کو دو دو سو روپے دو تین سو روپے دو تو میں نے ان کو کہا کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں اور آپ سے کہوں کہ جناب آپ صحیح کہتے مگر میں کیا کروں میری ذہن کے یہ بات خلاف ہے کہ میں کسی کو غلط مشورہ دوں اور آپ نے مشورے کے لیے مجھے بلایا ہے تو میں یہ ہرکت نہ کیجئے پنجاب کے آنتوں میں انگلیاں تو وہ اپنے فیصلے سے باز آئے اس شخص کو گورنر بھی نہیں کیا اور خر کو اس روز ڈسمس نہیں کیا پھر کچھ دنوں کے بعد پھر میں نے ایک دن دیکھا کہ میں ان سے ملنے گیا تو باہر نواب صاحب بہاول پور بیٹھے تھے وزیٹر سروم میں اور میرے سے پہلے ان کے جو وٹو صاحب کا ملازم نور محمد دوتا تھا وہ پھر وزیٹر روم میں آیا جب نواب صاحب واپس آیا تو اس کو مبارک دینے لگا اور میں نے تو کچھ نہیں پوچھا اس نے نور محمد نے مجھ سے کہ کہ سہیں آپ کو معلوم ہے کہ نواب صاحب گورنر پنجاب کے بن گئے ہیں اور یہ اچھی بات ہے اور اس طرح تو پھر جا کے اور یہ ہوا کھر کا ڈسمیسل اور یہ ہوا پھر کھر خود میرے پاس آیا ایک دن ڈسمیسل کے بعد مگر جب وہ پھر ایڈوائزر بن گیا تھا یہ آخری دنوں میں وہ میرے پاس آیا کہ میں کیا کروں میں نے کہا بھائی اب سفر جب آخر ہو رہا ہے اس وقت مجھ سے پوچھنے آئے ہو تم جانو تمہارے کام جانو اور اب جس کشتی میں سوار ہو اس کشتی سے چلانگ لگا کے اور تم دریا میں مت کود ہو میں تو یہی کہوں گا باقی تم بہتر جانتے ہو تم نوجوان ہو میں بڑا آدمی ہوں میں تھکا ہوا ہوں اچھا دوسرا بھٹو صاحب بہت ہی خوش پوش انسان تھے ہر چیز بہترین وہ پہنتے تھے اور ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ہر اچھی چیز ہر بہترین چیز انہی کے پاس رہے اور وہ ایسی دکھائی دیں جیسے شاہ ایران ہے اسی طرح وہ شاہ ایران کی طرح ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ بادشاہ ملایا کہ آیا تو یہ ان کے ساتھ وہ کھڑا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے بادشاہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اصل حیثیت کا صاحب جو ہے وہ یہ ہے تو بہتی البتہ کھانے کے معاملے میں میں نے دیکھا ان کو کوئی ذوق نہیں تھا میرے ساتھ دو تین مرتبہ ان کے یہاں خانگی جو رات کو کھانا کھاتے تھے وہ مجھے کھلایا انہوں نے میں نے دیکھا کہ بلکل ایک قسم کا سالن ہوتا تھا اور کوئی سبزی یا دال یا سوپ ہوتا تھا اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی اور جیسے وہ کپڑے پہنتے تھے اگر کھانا بھی کھاتے ہوتے تو معلوم ہوتا تھا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کھانے کے شوقین جو ہے وہ نہیں ہے اور میں انتہا درجہ کوشش کرتا تھا کہ ان کے یہاں نہ کھانا کھاؤں کیونکہ میں ادھر کھانا تو مجھے یہ ایسی چیزیں کھانے کی پڑے گی جو مجھے پسند نہیں ہوں گی تو میں ہمیشہ یہ ہمیشہ آوائیڈ کرتا تھا مجھ سے بلکہ خود کہا کہ مجھے تم کبھی دعوت نہیں دیتے ہو اور اب مجھے پلہ پکوا کے کھلواؤ اور اپنے گھر مجھے بلاؤ مگر میں اتنا گہرا بھٹو صاحب کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تھا کہ نمائش ہو کہ بھٹو صاحب مجھ پہ مہربان ہے یا میرے گھر پہ آتے میں ہمیشہ بن بلائے ہرگز نہیں جاتا تھا بلا ضرورت ایک لفظ نہیں بولتا تھا کتن کوئی خوشامد نہیں کرتا تھا جو سیدھی بات تھی وہ تھوڑی بہت مختصر الفاظ میں مگر کافی مہدبانہ طریقے سے کیونکہ وہ تھوڑی بہت بات پہ بھی ایک لفظ پہ خفا ہو جاتے تھے تو بڑے مہدبانہ طریقے سے میں بات کرتا تھا مگر یہ کبھی ان کو نہیں جاتا تھا کہ میں ان کے ساتھ کوئی فیملیارٹی پیدا کرنا چاہتا ہوں حالانکہ درباری لوگ ایسے کرتے ہیں مگر میں اس چیز سے متنفر رہا بالکل فارمل طریقے سے مجھ سے بارہا شکایت کی کہ تم مجھ سے حد سے زیادہ تم فارمل ہو اور ایک مرتبہ بیگم صاحبہ نے بھی ان کی نے مجھ سے شکایت کی کہ تم بھٹو صاحب کے ساتھ ہمیشہ بہت ہی فارمل رہے میں نے کہا وقت کا تقاضہ ایسا ہی تھا کہ جس کے ذہن میں خیال ہو کہ وہ وقت کا حاکم ہے تو اس کے ساتھ فارمل ہی رہنا چاہیے اسے فیملیارٹی نہیں ہونی چاہیے اور وہ کس حد تک زود رنج ہو سکتے تھے اپنے پریسٹیج کے معاملے میں اس کی ایک مثال آپ کو بتاؤ ایک دعوت تھی یہ آخری سال ان کا جو تھا ان کے مارچ مہینے میں یعنی جانے سے تین مہینے پہلے ایک بیگم صاحب کی سیکریٹری تھی لڑکی اس کی شادی تھی اور اس کا والد جو تھا وہ اسلم صاحب وہ پرائیم منسٹر انسپیکشن ٹیم کا وہ سربراہ تھا تو اس کا تعلق تھا حکومت کے ساتھ اور بھٹو صاحب کے ہاؤس ہولڈ کے ساتھ تو انٹر کانٹیننٹل میں وہ پارٹی تھی اب میری ایک خصوصیت اور بھی تھی کہ میں پارٹیز کو قطعن آوائیڈ کرتا تھا کسی پارٹی میں قطعن نہیں جاتا تھا حتی کہ جب پریزیڈنٹ پاکستان نے مجھے دعوتیں دی تو وہ بھی میں نے ریفیوز کر دی ڈیکلائن کر دی اور حالانکہ پریزیڈنٹ جب کنٹری کا آپ کو بلاتا ہے تو وہ کمانڈ ہوتا ہے مگر میں جان چھڑا دیتا تھا کہ کہیں بھٹو صاحب یہ نے سمجھے کہ میں پریزیڈنٹ کے ساتھ خدا جانے کیا باتیں کرتا ہوں اس لئے میں بالکل آوائیڈ کرتا ہوں تھا اور بھٹو صاحب سے فیملیارٹی قطن نہیں اور جاتا تھا تو بھی خدا سے سوال مانگتا ہوا جاتا تھا یا الہی میری عبر رہ جائے کہیں سے آپ کو اس شادی کے موقع کی بات بتا رہا ہوں تو انٹر کانٹیننٹل میں بھٹو صاحب میں مدعو تھے وہ آنے والے تھے مجھے خبر نہیں تھی کہ بھٹو صاحب اس محفل میں آنے والے ہیں یقاع ہم جا کے اور دو کمرے تھے ایک کمرہ تھا جس میں برائیڈ اور برائیڈ وہ ادھر کھانا وانا لگا ہوا تھا وہ بیٹھتے تھے یہ دو کمرے تھے میں اس آمیانہ کمرے میں جا کے بیٹھ گیا سزار شوکت حیات کے ساتھ ایسی باتیں کرتا رہا اور ایک صوفے پہ بیٹھا رہا تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی ایکسائٹمنٹ کریئٹ ہوئی اور میں نے دیکھا کہ ایک گروپ جلد جلد تیز تیز اندر کے کمرے کی طرف وہاں سے گھس گیا میں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس میں پرائیم منسٹر تھا لوگوں کا سیکیورٹی والوں کا دوسروں کا ایک سارا گروپ اس کو سراؤنڈ کیے ہوئے تھا میری نظر ان تک نہیں پہنچی اور پھر میں دوسرے طرف موں کیے ہوئے شوقت آیات سے باتیں کر رہا تھا تو مجھے خیال نہیں رہا اور میری کمر میں بھی درد تھا اور اگر میں دیکھتا بھی تو جب تک میں اٹھ جاتا کیونکہ بھٹو صاحب کی عادت تھی وہ بہت تیز چلتے تھے ان کا واق کی آنکھ مجھ پر پڑی ہے اور مجھے دیکھ آئے کہ صوفے پہ دروازے کے کنارے سے یہ بیٹھا ہوا ہے خیر یہ اندر گیا پھر بھی میں ادھر بیٹھا رہا اندر میں نہیں گیا اپنا موں نہیں دیکھا جو خواس کی مجلس تھی میں اس میں نہیں گیا بیٹھا پھر وہ کچھ وقت کے بعد وہ باہر نکلے اسی طرح چلے گئے پھر بھی میں نہیں دیکھا دوسرے دن بیگم بھٹو نے مجھے کہا کہ تم نے یہ کیا ظلم کر دیا میں نے کیا ظلم کیا کہنے لگا پرائیم منسٹر اور جب وہ اندر جا رہا تھا تو تم اس کے استقوال کے لئے اٹھے نہیں اور تم اس کا خیال یہ ہے کہ تم یہ سیکریٹریز اور دوسرے جو لوگ گیس تھے ان کو دکھانا چاہتے کہ تم پرائیم منسٹر کو کوئی چیز نہیں سمجھتے ہو کہ اس کے سامنے تم اٹھے بھی نہیں ہو اور پرائیم منسٹر was ایکسٹریملی فیوریس اب میں کیا کرو میں نے کہ بھائی اس کو ٹھنڈا کرو میں کمر شکستہ آدمی تھا میں چاہتا بھی تو نہیں اٹھ سکتا جس تیزی سے وہ اندر گھوس گئے اور میں نے پرائیم یہ سچی بات ہے کہ میں ان کو دیکھا بھی نہیں ایک گروپ آیا جس میں پریس رپورٹر بھی سیکیوریٹی بین بھی تھے ہوسٹ بھی تھے گیسٹ بھی تھے وہ سراؤنڈ کیے ہوئے تھے میں نے ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تو انہوں نے کہ بہتر یہ ہے کہ تم یہ ایکسپلین کرو اور ان سے اپالا جیلو چنانچہ میں نے دوسرے دن آکے پھر ان کو لیٹر بھیجا کہ مجھے افسوس ہے کہ یہ غلط بہمی پیدا ہوئی یہ واقعہ میں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا اس تیزی سے آپ گزر گئے اور اس سے میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں اپنی کوئی شیخی پگار ہوں یا دنیا کو دکھاؤ اور اگر کوئی مجھ سے ہوئی ہے تو مہربانی کر کے ماف کرو تو یہ میں نے ان کو خط لکھا خیر پھر وہ بات تھنڈی ہو گئی تو میں آپ کو یہ دیکھتا ہوں کہ اس مسئلے ڈگنیٹی کے مسئلے میں اس حد تک وہ حساس ہوتے تھے اور میں ہمیشہ ان سے بھاگتا تھا یہاں میہر میں ایک دعوت ہوئی میرے دوست کے اس کی شادی کا تاب مو کیا تو وہ غلا مصطفیٰ چیف منسٹر سندھ کی بہن سے اس کی شادی ہو رہی تھی تو اس محفل میں وہ بیٹوں میں اس برائیٹ گرون کے گاؤں میں وہ پارٹی ہوئی بھٹو صاحب ہیلیکاپٹر میں بیٹھ کے اور وہ ادھر آئے بیٹوں میں بیٹ ہاں بیٹوں تو میں بھی گیا ادھر کیونکہ وہ میرا دوست تھا تو میں وہ ہیلیکاپٹر پیڈ کیوں تھا وہ ادھر نزدیک تھا تو ڈیپٹی کمیشنر آیا میرے پاس کہ آپ بھی بڑے رینکنگ آفیشل ہو اب پرائی منسٹر صاحب اتر رہے ہیں ہیلیکاپٹر سے تو آپ بھی چل کے اور ریسیونگ لائن میں کھڑے ہو جاؤ میں نے کہا بابا میں یہاں دادو کا زمیندار ہوں اور میں کوئی رینکنگ آفیشل نہیں ہوں یہاں تو اس لیے مجھے معاف کرو تم آفیشل سے جتنے ہو جا کے ان کو ریسیون کرو اور میں پھر اس محفل میں جہاں وہ محفل لگی ہوئی تھی میں سب سے پچھلی سیٹ میں پہ کرسیوں میں حجوم میں میں چھپ کے بیٹھ گیا تاکہ میں اس کے قریب نہ جاؤ تاکہ اس کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ میرے اپنے ڈسٹرکٹ ہے اور وہاں میں اپنی پذیرائی کرنا چاہتا ہوں اور پرائم منسٹر سے اپنی فیملیارٹی دکھا کے اور میں اس کو قریب پھر کے اور لوگوں پہ اثر ڈالنا چاہتا ہوں تو میں بالکل اس چیز سے مجھے تنفر تھا میں تو چھپا ہوا تھا اب یہ جب آکے ادھر محفل میں بیٹھے تو خانبادر عیوب کھوڑو وہ وہاں سے اٹھ کے اور وہ جا کے ان کے ساتھ بیٹھ گئے وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے کھوڑو صاحب سے ان کی رکابت تھی تو وہ اس سے جان چھوڑانا چاہتے تھے کہ یہاں سے کھوڑو اٹھ جائے تو فوراں پوچھا کہ راشدی کہاں ہے انہوں کہ صاحب وہ پیچھے کی لائن میں بیٹھا ہوا تو کہنے پرائی منسل صاحب آپ کو بلاتے میں نے کہا یا اللہ خیر اب میں گیا کہنے لگا تم کیوں ہم سے شپتے ہو میں نے کہا شپ نہیں صاحب میں یہاں کا زمینداروں کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور آپ کی تو بڑی مہربانی ہے مگر میں اتنی گہرائی کیوں دکھاؤں لوگوں کو حسد پیدا ہوگا تو کھڑوں سے جان انہوں نے چھڑا لی تو یہ ان کی طبیعت کے خصوصیت تھی ایک دن مجھے ادھر میں بھی ادھر تھا کراچی میں یہ خود بطور پرائی منسٹر یہاں آئے ہوئے تھے مجھے بلایا میں گیا ان کے پاس کہنے لگے کہ یہ ممتاز علی خان کا والد جو ہے سردار نبی بخش بھٹو یہ تمہارا دوست ہے میں نے کہاں صاحب میرا بڑا کرم فرم دوست پرانی دوست ابھی تو تیس سال سے میں ان سے ملا بھی نہیں ہوں مگر پہلے کبھی دی کہنے لگا تو ان کو معلوم ہے کہ میں عید کے روز اپنے خاندان والوں سے ملنے جاتا ہوں عید کے دن اور میں اس عید کو ابھی جو گزری ہے میں ان کے گاؤں گیا تو نبی بخش نے آکے اور میری کار کا دروازہ بھی نہیں کھولا اس کو احساس ہی نہیں رہا کہ یہ کلٹری کا پرائم منسٹر ہے اور مجھے ریسیو کرنے بھی نہیں آیا دروازے پہ اور بوٹر کا دروازہ بھی نہیں کولا دیکھو یہ کتنی بدتویزی ہے میں نے کہا ہاں صاحب ہے تو بڑی بدتویزی اور یہ نہیں ہونا چاہیے تو کہنے لگا تم اس کو سب جاتے کیوں نہیں ہو میں کہا میں تیس ورس میں اس سے ملائی نہیں ہوں میں اس کے گاؤں کی طرف گیا ہی نہیں ہوں وہ کراچی میں آیا نہیں ہے میں دنیا جہان میں پھرتا رہا ہوں میں تو اسے نہیں ملا ہوں تو میں ملوں گا تو میں اس کو ڈانٹ رہا تو کہنے ہاں ضرور اس کو ڈانٹ رہا میں نے کہا اچھا تو یہ ان کی طبعی خصوصیات ہوتی تھی اپنی ڈگریٹی کا بہت بڑا خیال رہتا تھا کپڑے لٹے کا بڑا خیال رہتا تھا بات بھی اسی طرح اور بدکسمتی سے بعض گفتگو ایسی ہوتی تھی کہ کئی لوگوں سے جب گفتگو کرتے تھے خصوصا یہ سندھ کے جو وڈیرے تھے یا ممبر ہی ان سے کچھ ایسی باتیں کر جاتے تھے جن سے ان کے دل کو دکھ پہنچتا تھا مثلا ایک پیر صاحب سے کہا کہ میں نے سنایا کہ تم نے بڑے پلات اور زمینیں لیے ہیں اور تجارت بھی کرتے ہو کیا تمہارے پردادا اور دادا جو تھے وہ بھی یہ کام کرتے تھے اب ایک محفل میں کسی شخص کو یہ بات بول دینا جو تھا وہ سمجھتے تھے کہ ان کو کلٹیویٹ کر رہے ہیں فیملیارٹی کر رہے ہیں تو مگر لوگ اس سے آفنس لیتے تھے بول نہیں سکتے تھے مگر بہرحال وہ احتیاط یہ نہیں برتے تھے کہ آدمی سب چیز معاف کر سکتا ہے بے ذتی اور بے عبروی معاف نہیں کر سکتا ہے اور وہ موقع کا محتاج رہتا ہے جب موقع ملتا ہے تو ڈنگ لیتا ہے تو یہی کیفیت رہی اور بہرحال وہ غیر معمولی انسان تھا بالکل غیر معمولی ایسا شخص میں نے کم ہی دیکھے اور جو اتنے ایفیشنٹ ہو اور جب سخاوت پہ آئیں تو ایک گرے ہوئے آدمی کو اٹھا کے آسوان تک لے جائیں اور جب خفا ہو جائیں تو آسوان سے اتار کے فرزتوں کو نیچے زلیل کر دیں تو بہرحال وہ غیر معمولی آدمی ہیں اللہ بغصے ان کو مرہوم کے بارے میں باتیں تو بہت ہیں مگر وہ سب ایک ہی وقت یاد نہیں آتی ہیں رفتہ رفتہ کچھ میرے پاس نوٹس بھی ہیں کچھ ڈائریاں بھی ہیں کچھ کاغذات بھی ہیں جب کوئی محقق بیٹھے گا اس دور کی تاریخ لکھ نے تو غالباً یہ چیزیں اس کے کام آ جائیں گی مگر آخر میں ایک بات ارد کر دوں کہ ایک میٹنگ میں میں نے بھٹو صاحب سے پوچھا کہ ان کا کنسپشن پاکستان کے بارے میں کیا ہے وہ پاکستان کو کیا بنانا چاہتے ہیں اور وہ کس طرف کو جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا بلکل کھل کے اور کئی ایک آدمی تھے کہنے لگا کہ پاکستان موڈرن مسلم اسٹیٹ موڈرن مسلم اسٹیٹ اس نے یہ نہیں کہا کہ موڈرن اسلام اسٹیٹ یا تھوکرسی یا سوشلزم یا کیا وہ موڈرن مسلم اسٹیٹ اب اس کی جو معنی آدمی لے لیں بس یہی ہے ان کا قصہ جو میں نے ارض کر دیا جہاں تک مجھے یاد ہے اور ویسے بھی وہ لا مذہب نہیں تھے میں نے دیکھا کہ اس نے اپنے اپنے خرچ پر خرچ پر ہر سال کیا کیا جاتا تھا اس کی تشہیر نہیں کی جاتی تھی اور ویسے جیسے میں نے آپ سے ارض کیا کہ اس کا خیال تھا کہ عالمگیر برادری مسلمانوں کی قائم ہو سب ملک آپس میں ان کو کٹھی کوشش ہو ایک دوسرے سے کوپریٹ کریں مگر آج تک ہوتا یہی رہا ہے کہ جب کبھی اس کی کوشش ہوئی تو زمانے نے ساتھ نہیں دیا یہاں بھی اس یہ جو تحریک چلی تھی جس کے سلسلے میں ورلڈ اسلام ایک ہیڈ ساف اسٹیٹ کی کانفرنس لاہور میں ہوئی تھی تو اس کے دو زیادہ تر روح روان تھے شاہ فیصل مرہوم اور بھٹو شاہ فیصل بھی مارا گیا بھٹو بھی مارا گیا اور تقریباً ایک سال یا ڈیڑھ سال کے اندر اندر اب اس سے جو نتیجہ آپ نکال سکتے ہیں